آنگن، خدیجہ مستور، مازی سردیوں کی رات کتنی جلدی سنسان ہو جاتی ہے آج بھی شام سے بادل چھا گئے تھے خون کی بڑھ گئی تھی کھڑکی کے پاس لگے ہوئے بجلی کے کھمبے کا بلب خاموشی سے جل رہا تھا گلی کے اس پار اسکول کی عدبنی عمارت کے قریب درختوں کے جھنڈ سے اللو کے بولنے کی آواز آ رہی تھی اس کی آواز کی نحوست رات کو اور بھی سنسان کیے جا رہی تھی پاس کے بڑے کمرے میں اب قطعی خاموشی تھی چھمی کے کروٹیں بدلنے کی آہد بھی نہ محسوس ہوتی سو رہی ہے مزے میں آلیا نے بڑی حسرت سے سوچا اسے نیند نہ آ رہی تھی رات کو نیند نہ آنا کتنا تکلیف دے احساس ہوتا ہے یہ احساس اس وقت تو اور بھی شدید ہو جاتا ہے جب بالکل نئی جگہوں شاید نئی جگہوں کی پہلی رات اسی طرح بے خوابی سے گزرتی ہوگی اس نے ایک بار پھر سو جانے کی کوشش کی کھڑکی کے پٹ بھیڑنے سے ننھے سے کمرے میں اندھیرہ چھا گیا اور وہ لحاف میں موں چھپا کر اس طرح لیڑ گئی جیسے واقعی سو رہی ہو دیر تک بے ست پڑے رہنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ ساری جد و جہد بیکار گئی نیند کا تو کوسوں پتا نہ تھا ماضی کی یادیں بگولے کی طرح دماغ میں لوٹے لگا رہی تھی وہ بڑی بیبسی سے اپنے بستر پر پلیتھی مار کر بیٹھ گئی کھڑکی کے پٹ کھول کر باہر دیکھنے لگی گلی کے اس پار اسکول کی عمارت عام اور پیپل کے گھنے درخت سب اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے شام کو یہ سب کچھ کتنا صاف اور خوبصورت نظر آ رہا تھا کھڑکی میں بیٹھ کر اس نے یہ سب کچھ ذرا دلچسپی سے دیکھا تھا مگر اس وقت اندھیرے میں درخت سیاہ پہاڑیوں کی طرح محسوس ہو رہے تھے اور جب ہوا کا تیز جھونکا چلتا تو یہ درخت بچپن میں سنی ہوئی کہانیوں کے بھوتوں کی طرح خوفناک معلوم ہوتے اس طرح تو نیند آنے سے رہی اس نے سوچا اور کھڑکی کے پٹ بھیج کر بند کر دیے لیٹتے ہوئے اسے اپنا جسم ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا سارے دن کے سفر کی بیچانی نے کہیں کا نہ رکھا تھا آئے بھائی وہ کرا ہی اب نیند نہیں آتی جب تک دماغ کی دنیا ویران نہ کی جائے نیند کا کہاں سے گزر ہو ماضی کی یادیں ہر طرف سے دراتی چلی آ رہی تھی لوگ کہتے ہیں کہ ماضی کو بھول جاؤ پیچھے مڑ کر دیکھنے میں کیا رکھا ہے آگے بڑھے جاؤ پر اسے تو ورسے میں صرف اپنا ماضی ہی ملا تھا ماضی جس سے اس نے کیا کچھ نہیں سیکھا اب وہ اس سے کس طرح دامن بچائے جن حالات میں وہ یہاں آئی تھی ان کی وجہ سے تو اور بھی یادوں نے سر اٹھا رکھا تھا جانے اممہ بھی سوئی ہوں گی یا نہیں گھر میں کیسی خاموشی تاری تھی گلی میں کوئی راہگیر ٹھٹری ہوئی آواز میں گھاتا گزر گیا مفت ہوئے بدنام سوریہ تیرے لیے یہ رات کس طرح گزرے گی اببہ جیل میں تمہاری راتیں کس طرح گزر رہی ہوں گی اس نے جیسے بل بلا کر گھٹنے پیٹ میں اڑا لیے دور کہیں سے گھڑیال کے گیارہ بجنے کی آواز آ رہی تھی ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی تھی آواز کے جھوکوں میں آتی ہوئی بوچھار کھڑکی کے پٹوں پر مدھم لائمیں گنگنا رہی تھی اب یہ زندگی کیسی ہوگی اس نے جیسے ڈر کر سوچا کمرے میں کتنا اندھیرہ تھا اسے اپنے سوال پر اسی طرح اندھیرہ چھایا ہوا محسوس ہوا اس نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لی نین تو اب بھی کوسوں دور تھی پر ماضی کی یادیں اس کی رات کٹوانے کے لیے پاس آ بیٹھی تھیں وہ ایک اجار زلہ تھا سرخ سرخ ایٹوں کے مکان اس طرح بنے ہوئے تھے کہ کسی ترتیب کا خیال ہی نہ آتا بس ایسا محسوس ہوتا کہ کسی نے اٹھا کر بکھیر دیا ہے وہاں اس چھوٹی سی جگہ میں کتنے بہت سے مندر تھے ان کے سنہرے کلس سر اٹھائیں جیسے بھگوان کی پرارتھنا کرتے رہتے مندروں میں صبح شام گھنٹے بچتے پجاریوں کے بھجن گانے کی مدھم مدھم آواز گھر تک آتی وہاں درخت کس قدر تھے دھول سے اٹی ہوئی کچھی سڑکوں پر دونوں طرف آم جامون اور پیپل کے گھنے درخت تھے ان درختوں کے سائے میں راہ گیر انگوچے بچھائے گھٹریاں سر کے نیچے رکھ کر مزے سے سویا کرتے ان دنوں بہار کا موسم تھا آموں میں بور آ چکا تھا کوئل ہر وقت کوکا کرتی جب اس نئی جگہ پر اببہ کا تبادلہ ہوا تو اس نے محسوس کیا کہ وہ بلکل تنہا اور اداس ہے وہیں اس کا شعور جاگا تھا اور کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نے جنم لیا تھا اس دن جب سب لوگ نئے گھر میں اترے تھے تو سامان کے بڑے بڑے بندل سہن میں ہر طرف رکھے ہوئے تھے جنہیں اببہ محکمے کی طرف سے ملے ہوئے چپراسی کی مدد سے کھلوا رہے تھے اممہ گھر اور سامان کی طرف سے بلکل بے تعلق سی معلوم ہوتی پھر بھی انہوں نے کئی بار گھوم پھر کر اونچے اونچے محرابدار برامدوں کمروں اور غسل خانے وغیرہ کو دیکھا تھا تہمینہ آپاں نظریں جھکائے چھوٹا موٹا سامان اٹھا اٹھا کر کمروں میں لے جا رہے تھے اممہ سخت بیزاری سے آرام کرسی پر نیم دراز تھی سفدر بھائی اپنے کمزور شانے جھکائے برامدے کی محراب میں اکڑوں بیٹھے تھے تم بھی اپنے مامو کی مدد کرو اممہ نے بڑے حقارت سے سفدر بھائی کی طرف دیکھا تھا رہنے دو وہ کمزور ہو گیا ہے بخار سے پھر سفر میں تھک بھی گیا ہے اببہ نے آہستہ سے کہا یہ تو ہمیشہ ہی تھکا رہتا ہے اممہ بڑھ بڑھائی اور پھر جیسے جل کر اببہ کے ساتھ سامان کھلوانے لگی تہمینہ آپاں نے گھبرا کر سفدر بھائی کو دیکھا کہ گھر کی فضاء کھچی کھچی ہے وہ سب کے بگڑے تیور دیکھ کر اور بھی رنجیدہ ہو گئی اسے تو اپنی وہی پرانی جگہ یاد آ رہی تھی وہاں تو لائن سے سارے افسروں کے پیلے پیلے بنگلے بنے ہوئے تھے بنگلوں سے ذرا دور آموں کا باغ تھا پاس چھوٹا سا تالاب اور اس تالاب میں بچے اور بھینسے ساتھ ساتھ نہایا کرتی ہیں وہاں اس کی ہمسن بہت سی لڑکیاں اور لڑکے تھے سارا دن مزے مزے کے کھیل کھیلے جاتے اور کچھ نہیں تو پانی میں بیٹھی ہوئی بھیسوں کو ڈھیلے ہی کھینچ کھینچ کر مارے جاتے باغ میں گھس کر کیریوں کی چوری کی جاتی مگر جب چوری پکڑی جاتی تو باغ کا رکھوالہ انہیں کچھ بھی نہ کہتا بلکہ زمین پر ٹپکی ہوئی کچھی کیریوں خود ہی چن کر انہیں دے دیتا اپنے بابوہوروں کے بچے ہیں وہ بڑے پیار سے ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتا کملہ اور اوشہ اسے مو چڑھاتی اس کے بڑے داتوں کا مزاق اڑاتی مگر وہ نہ بگڑتا رات کو خان سامن بوہا اس کی زد پر کہانیاں سناتی شہزادے اور شہزادی کی کہانی جو ایک ہی بستر پر بیچ میں تلوار رکھ کر سو جاتے تھے وہ اس کہانی سے سخت فکر مند ہو جاتی اگر کسی نے ذرا سی بھی کروٹ لی تو کہیں شہزادے یا شہزادی کا جسم نہ کٹ جائے خان سامن بوہا اسے سمجھاتی کہ بھائی کہانیوں میں جسم نہیں کٹا کرتے پھر بھی اس کی فکر کم نہ ہوتی سوتے میں بھی وہ خوف سے کروٹ نہ بدلتی جانے وہ تلوار اس کے بستر پر کہاں سے آ جاتی خان سامن بوہا اور بھی کیسے مزے مزے کی کہانیاں سناتے تھیں راجہ بھوج اور گنگو تیلی کی کہانی کٹ پتلی کی کہانی جو راجہ کے محل کی ہر چیز کھا گئی تھی کٹ پتلی کی کہانی بھی کتنی اچھی تھی کٹ پتلی کی بری حرکتوں کی اطلاع جب راجہ کو دی جاتی تو بڑے میٹھے انداز سے گایا جاتا کٹ کی کٹ پتلی رے راجہ گئی سب گھوڑے کھائے جی خان سامن بوہا جب راجہ کو گا کر بتاتے تھے تو وہ ناراض نہیں ہوتا تھا وہ حیرت سے پوچھتی تھی نہیں بیٹا راجہ لوگ بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں ان کے سامنے ہر بات اچھی طرح کہنی پڑتی ہے نہیں تو وہ بال بچوں سمیت کولوں میں نہ پلوا دیں اسے خوف سا محسوس ہوتا تو خان سامن بوہا اسے اپنے پسینے سے چپ چپاتے ہوئے سینے سے لگا لیتی اما سے تو اس کا صرف اتنا ہی تعلق تھا کہ جب وہ کھیلتے کھیلتے باہر سے آتی تو ان کے لپٹ جاتی وہ اسے پیار کر کے پھر سے کھیلنے کی ہدایت کرتی اببہ تو اسے صرف دور ہی دور سے نظر آتے صبح دفتر چلے جاتے اور شام کو بیٹھا دوستوں سے بھر جاتی وہ سب زور زور سے باتیں کرتے قہ قہ لگاتے اور خان سامن بوہا ان کے لیے چائے بناتی رہتی اس کے بعد وہ اسکول میں داخل کر دی گئی اب تو اس کی دنیا اور بھی وسیع ہو گئی تھی اس کی کئی ساتھی لڑکیاں اسکول میں آ گئی تھی اور دوسری نئی نئی لڑکیوں سے دوستیاں بڑھ رہی تھی جب وہ پڑھ کر آتی تو سبدر بھائیوں سے اپنے پاس بلاتے پہنے کے سلسلے میں سوالات کرتے اس کے ہر جواب پر زور سے ہستے واہ تم کو تو کچھ نہیں آتا وہ اسے سخت برے لگتے اور وہ جلدی سے بھاگنے کی کوشش کرتی جب وہ پانچویں کلاس میں پڑھتی تھی تو اس نے خان سامن بوہا کے مشورے سے سلیقے والے کھیل کھیلنا شروع کر دیئے تھے سہن کے ایک کونے میں گوڑیوں کا بڑا سا گھراندہ بنایا گیا اس گھراندے میں گوڑیوں کی شادی ہوتی دھوم سے برات نکلتی گوڑیوں کے بچے پیدا ہوتے آپا سے وصول کی ہوئی دھیروں کترنوں سے کپڑے سیے جاتے خان سامن بوہا شادیوں اور پیدائشوں پر کھجوریں بنا کر دیتی کبھی کبھی زردہ بھی پکتا اس دن کملہ اوشہ اور رادہ چھوٹ نہ مانتی وہ سب کھلے خزانے زردہ کھاتی مگر یہاں تو کچھ بھی نہ تھا اس نے باہر نکل کر ہر طرف نظر دوڑائی چرواہے بکریاں ہاں کے لیے جا رہے تھے دو چار ننگ دھڑنگ بچے بیٹھے مٹی سے کھیل رہے تھے دور چھوٹے چھوٹے کچھے مکان دکھائی دے رہے تھے اس کے گھر کے پاس تو صرف ایک ہی دو منزلہ مکان تھا یا پھر چپراسی کا گھر جو پیلی مٹی سے بنا ہوا تھا وہ بڑی دیر تک اونچے دو منزلہ مکان کو دیکھتی رہی مگر وہاں سے کوئی لڑکی نہ اتری جسے وہ اپنا دوست بنا سکتی ایک مرد سفید براغ دھوتی کا پلو تھامے تیزی سے نیچے اترا اور چلا گیا اس کے بعد گھر کی اوپری منزل سے ہارمونیم پر گانے کی آواز آنے لگی اس نے گیت کے بول دہرائے مگر اسے وہ بول کتنے غیر دلچسپ لگے تھے درختوں پر پرند زور زور سے چہ چہا رہے تھے وہ بڑی بیزاری سے بیٹھک کی دیلیز پر بیٹھی رہی اس کا جی چاہ رہا تھا کہ خوب چیخ چیخ کر روئے اپنے کپڑے پھار ڈالے اور یہاں سے بھاگ جائے بیٹا ہمارے پاس آ جاؤ چپراسی کی بیوی سہم کی کچھی نیچی دیوار پر اچا کچک کر اسے بلا رہی تھی ہم وہ اندر آ گئی بہت سا سامان ٹھکانے لگ چکا تھا سہن میں آرام کرسیاں بج گئی تھی اور چپراسی چائے بنا چکا تھا آپا سفدربھائی اببہ اور اممہ سب تھکے سے چپ چاپ بیٹھے تھے اس سے کسی نے بھی بات نہ کی بیچ سہن میں مہنڈی کا چھوٹا سا پودا لگا تھا جس کی پتیاں خوب ہری ہو رہی تھی اس نے لوٹے میں پانی بھر کر پودے میں ڈالنا شروع کر دیا چائے پیو بٹو سفدربھائی نے اس دن پہلی بار کچھ ایسے پیار سے بات کی کہ وہ ان کے پاس چلی گئی اور ان کے قریب والی کرسی پر بیٹھ گئی گھبرا رہی ہو بٹو نئی جگہ ہے کوئی ساتھ کھیلنے والا بھی نہیں سفدربھائی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا وہ اپنی کرسی پر بیٹھے بیٹھے ان کی گود میں جھگ گئی امہ نے بڑی سخت نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے آنکھیں بند کر کے جیسے ان نظروں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا امہ بڑے کرخت لہجے میں چپراسی کو سمجھانے لگی تمہارے ذمہ باہر کے کام ہیں تم گھر کے کام نہیں کر سکتے فوراں ایک ماما کا انتظام کرو مگر یہ خیال رکھنا کہ جوان نہ ہو ایسی عورتیں دو کوری کا کام نہیں کرتی کسی چھڑی اٹھا کر باہر گھومنے چلے گئے امہ نے ایک بار کنکھیوں سے سبدر بھائی کو گھورا جاؤ اب کھیلو امہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور جیسے رٹا ہوا جملہ استعمال کیا وہ پھر باہر دہلیس پر جا کھڑی ہوئی دو منزلیں مکان کی اوپری منزل سے دھوان اٹھ رہا تھا مندروں سے گھنٹوں کی تیز آوازیں آ رہی تھیں ہم کھیلو کسے کھیلو یہاں اس جنگل میں کون ہے اس کا جی بھر رہا تھا گھر کے اندر رہو یا پھر اس دہلیس پر بیٹھو اور کھیلو کھیلو کہے جاؤ وہ بڑھ بڑھا رہی تھی اس پر سب لوگ مو بنا کر بیٹھے ہیں وہ گھڑ گھڑ کر رونے لگی آؤ بٹیا روٹی کھاؤ چپراسی کی ویوی دیوار پر پچک رہی تھی اس نے جندی سے آنسو پوچھ کر مو پھیر لیا آلیا بٹو آپا بڑی بڑی آنکھیں جھکائے اس کے پیچھے آکھڑی ہوئیں چلو اندر اب اندھیرہ ہو رہا ہے بھائے کتنی خوبصورے جگہ ہیں یہ بھی انہوں نے بھی تھنڈی ساز بھر کر دور دور دیکھا اور پھر اسے اپنی کمر سے لپٹائے اندر آ گئیں وہ بیٹھک کے پاس والے چھوٹے کمرے سے گزر رہی تھی تو ایک لمحے کو ٹھٹک کر کھڑی ہو گئیں سفدر بھائی میز پر رکھی ہوئی لالٹین کے پاس جھکے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے سہن میں قطار سے پلنگ بچھے ہوئے تھے آپا کا پلنگ مہندی کے پودے کے پاس بچھا ہوا تھا ان کے پاس اس کا پلنگ تھا وہ اپنے بستر پر خاموشی سے لیٹ گئی چاند اُبر رہا تھا آسمان روشن تھا مگر آپا کا چہرہ سہن کے ہلکے سے اندھیرے میں آسمان سے بھی کہیں زیادہ صاف نظر آ رہا تھا اسے تو اس دن احساس ہوا کہ آپا ہر وقت گم رہتی ہیں اس وقت بھی وہ اپنے بستر پر بیٹھی بڑے کھوئے ہوئے انداز سے مہندی کی پتیاں نوچ نوچ کر بکھیر رہی تھیں ڈالان کی میراب کے بیچ میں رکھی ہوئی لالٹین کی لوہ بہت نیچی تھی چپراسی باورچی خانے میں کھانا پکا رہا تھا امہ دوسری لالٹین ہاتھ میں اٹھائے کمروں میں جانے کیا کرتی پھر رہی تھی جب تم اسکول میں داخل ہوگی تو پھر بہت سی لڑکیاں دوست بن جائیں گی آپا نے اس کی طرف کروٹ لے کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور ہولے ہولے سہلانے لگیں مگر دکھ کے شدید احساس نے آپا کی محبت کا ذرا بھی اثر نہ لیا آج چھڑا کر اس نے مو پھیر لیا پھر آسمان پر اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھنے لگی اور اسے پتا بھی نہ چلا کہ کب نیند کا جھوکا آ گیا ارے بٹو بغیر کھانا کھائے سو رہی ہو اس نے چونک کر آنکھیں کھول دیں سفدر بھائی اس پر جھکے ہوئے تھے کیا ضرورت تھی ابھی سے جگانے کی اممہ اس لہجے میں بولی جیسے وہ چپراسی کو ہدایت دے رہی تھی سفدر بھائی اس کے پاس سے ہٹنے والے تھے کہ اس نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر لیٹے لیٹے جھک کر ان کی ٹانگوں سے لپڑ گئی سفدر بھائی نے دو ایک بار اممہ کو نیچی نیچی نظروں سے دیکھا اور پھر اس کا سر گود میں رکھ کر بیٹھ گئے کہانی سنائیے سفدر بھائی یہاں تو خان سامن بوہ بھی نہیں اس نے بھر رائی آواز میں کہا کون سی کہانی بٹو اسی شہزادی کی جس کے اببہ نے اسے ڈولے میں بٹھوا کر جنگل میں چھڑوا دیا تھا اس نے اممہ کی پرواہ کیے بغیر کہانی کی فرمائش بھی کر ڈالی آپا جیسے احترامن اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی میں تم کو دوسری کہانی سناتا ہوں ایک غریب لڑکا جو شہزادی سے محبت کرتا تھا ہاں تو سنو ایک تھا لڑکا آپا گھبرا کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی بارش اب تیز ہو گئی تھی ہوا جیسے دروازوں پر دستک دے رہی تھی چھمی سوتے میں جانے کیا بڑڑا رہی تھی اس نے لحاف میں مو چھپا لیا اسے کتنی تفصیل سے ذرا ذرا سی باتیں یاد آ رہی تھی سفدر بھائی کتنے وجی مگر کیسی مسکین صورت کے تھے ان کی مسکینی کی وجہ اممہ کی بھرپور نفرت تھی ابباجان ان سے اسی قدر محبت کرتے ان کی ذرا ذرا سی ضرورتوں کا خیال رکھتے آپا سفدر بھائی سے بات تو نہ کرتی مگر چوری چھپے ان کا خیال ضرور رکھتی اممہ کو کس قدر دکھ تھا کہ سفدر بھائی ان کے شوہر کے پیسے سے پڑھ پڑھ کر ایفے پاس کہلاتے ہیں اور روزگار کی پروہ کیے بغیر تھاٹ سے علم غلم کتابیں پڑھا کرتے ہیں اممہ سارا دن جل جل کر کہا کرتی کہ یہ کتابیں کس کی روزی کا سامان بن سکتی ہیں یہ نکمہ مجھے کھا کر اس گھر سے نکلے گا وہیں اس نے ایک نیا نام سنا تھا نجمہ پھوپی یہ اببا کی سب سے چھوٹی بہن تھی جو علیگر کالج میں پڑھتی تھی اور وہیں ہوسٹل میں رہتی تھی چھٹیوں میں وہ اپنے سب سے بڑے بھائی کے گھر چلی جاتی اممہ کی صورت سے بیزار تھی مگر اممہ جب انہیں یاد کرتی تو نفرت کا ساپ ہر طرف پھونکارنے لگتا خیر وہ تو نظروں سے دور تھی مگر سبدر بھائی تو ہر وقت آنکھوں کے سامنے تھے اور اممہ کو ان سے پیچھا چھٹانا ناموم کے نظر آتا تھا اممہ اپنے دکھوں میں مگن رہتی اور اببا اپنی دنیا میں مگن دفتر سے آنے کے بعد وہ گھنٹا آدھا گھنٹا گھر میں گزارتے اممہ کسی نہ کسی بات پر لڑتی اور اببا باہر کی رہ لیتے قسم قسم کے دوست آ جاتے جن سے گھنٹوں جوش و خروش سے باتیں ہوتی ہیں ایک بار اس نے اببا کی باتیں سننے کی کوشش کی تھی مگر آزادی گاندھی اور آزاد بغیرہ کے ناموں کے سوا اس کے پلے کچھ بھی نہ پڑا تھا وہ اکتا کر دروازے کے پاس سے ہڑ گئی تھی ہاں سفدر بھائی کو ان باتوں سے کچھ ایسی دلچسپی تھی کہ گھنٹوں سر جھکائے بیٹھے رہتے دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہو کر وہ اشاروں سے انہیں اٹھانا چاہتی مگر سفدر بھائی پر کوئی اثر نہ ہوتا وہ سفدر بھائی سے روٹ جاتی ان دنوں تو صرف سفدر بھائی اس کی خوشیوں کا سہارا تھے سفدر بھائی سے کیسی عام سی ایک کہانی وابستہ تھی یہ کہانی سناتے ہوئے اممہ کتنی مغرور معلوم ہوتی اس دن بھی جب وہ اور آپا اممہ کے پاس بیٹھی تھی تو اممہ نے سفدر بھائی کی کہانی چھیڑ دی تھی اس سفدر بھائی کی کہانی چھیڑ دی تھی اس سفدر بدزات کا باپ یہ غریب کسان کا بیٹا تھا اس کا دادا اور باپ تمہارے دادا کی زمینوں پر کام کرتے تھے اس کے علاوہ گھر کے کاموں کو بھی نوکروں کی طرح انجام دیتے جانے کیسے یہ دونوں بدبخت تمہاری دادی کے سر چڑ گئے تھے جو گھر میں کوئی ان سے پردہ بھی نہ کرتا ویسے تمہاری دادی کی طبیعت تو گاؤں بھر میں مشہور تھی ان کی سختی کا یہ عالم تھا کہ جب کسی نوکر چاکر سے ناراض ہوتی تو بٹی ہوئی رسی لے کر اس کی کھال ادھیڑ دیتی ہائے کیا غرور تھا کیا روپ تھا جدھر سے گزرتی لوگوں کی روح قبض ہو جاتی مگر سفدر کے باپ دادا سے ہمیشہ انائت سے بولا کرتی تمہاری دادی کا تو یہ حال تھا کہ کبھی اپنے شوہر سے سیدھے مو بات نہ کی اور اللہ مرہوم کو بخشے انہوں نے تمہاری دادی کو دکھ بھی بہت دیئے تھے ان کی دو داشتائیں تھیں جن کے تین لڑکے تھے دادا نے اپنی داشتاؤں کے لیے الگ الگ گھر بنوا رکھے تھے انہیں تمہاری دادی کی حویلی میں آنے کی اجازت نہ تھی ہاں ان کے بچے حویلی میں آتے جنہیں تمہاری دادی ناموں کے ساتھ حرامی کہہ کر پکارتی ویسے ان دنوں داشتائیں رکھنا اتنی بری بات نہ سمجھی جاتی اسی لئے تمہاری دادی یہ سب کچھ برداشت کر لیتی جائز بیوی کی شان تو اسی طرح دوبالہ رہتی زمینداری کا سارا کام تمہاری دادی کے سپر تھا دونوں داشتاؤں کے کھانے پینے کا سامان اپنے سامنے طلوا کر بھیجوا دیا کرتی شادی کا معاملہ بھی خود تمہاری دادی تیہ کرتی انہوں نے تمہارے باپ اور چچاؤں کی شادی اپنی مرضی سے کی تھی بہووں کو وہ بہت دبا کر رکھتی مگر انہوں نے مجھ سے کبھی زیادتی نہ کی میں ان کی طرح بڑے گھر کی بیٹی تھی میرا بھائی انگلینڈ میں پڑھتا تھا مجھ میں تمہاری دادی جیسا روب تھا تمہاری بڑی اور منجلی چچی ان کے سامنے ہوں نہ کر پاتی تمہاری دادی اگر کسی کے سامنے جھکتی تھی تو وہ تمہارے سب سے چھوٹے چچا تھے جب خلافت کی تحریک چلی تو وہ ترکی چلے گئے پھر ان کا پتہ نہ چلا کہ کہاں گئے پھر بھی تمہاری دادی نے کبھی کسی کے سامنے ایک آنسو نہ بہایا بیٹے کو یاد کر کے ایک آہ نہ بھری کہ کہیں ان کے روب داب کی نظریں نیچی نہ ہو جائیں مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا تمہاری سلمہ پھپی نے چودہ سال کے عمر میں ان کا موں کالا کر دیا تمہاری دادی نے ایک دن اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ وہ سفدر کے باپ کا ہاتھ پکڑے سرگوشیاں کر رہی ہیں اس دن دادی نے سلمہ پھپی کو کمرے میں بند کر کے اتنا مارا کہ سارا جسم نیلا ہو گیا جب میں ان کے جسم پر حلدی چونہ لگانے بیٹھی تو کامپ کامپ گئی پھر بھی یہ سزا تمہاری سلمہ پھپی کے لئے کتنی کم تھی انہیں تو زندہ دفنہ دینا چاہیے تھا دوسرے دن انہوں نے سفدر کے باپ دادا کو زمینوں سے نکال دیا اور دو چماروں کو بلا کر حکم دیا کہ انہیں سب کے سامنے جوتے مار کر گاؤں سے نکال دیں اسی دن شام کو نائن نے آ کر بتایا کہ جانے سفدر کے باپ دادا سے کیا قصور ہوا کہ سب کے سامنے جوتے مارے گئے وہ دونوں گاؤں سے چلے گئے اس خبر کو سن کر دادی ایسے بے پناہ روپ سے اٹھیں کہ سب کھاپ گئے مگر تمہاری سلمہ پھوپی جیتے جی مر گئیں اس قصے کے بعد انہوں نے نہ تو دھنگ سے کپڑے پہنے اور نہ بالوں میں کنگھی کی تمہاری دادی انہیں ہر وقت نظروں میں رکھتی ایک دن میں نے ان کو بڑی عجیب حالت میں دیکھ لیا سردیوں کے دن تھے تمہاری سلمہ پھوپی بھی دھوپ کھانے چھت پر گئی ہوئی تھی ان کے قریب چھت کی منڈیر پر جنگلی کبوتر بیٹھا گھٹر گھون کر رہا تھا اور سلمہ اس سے کہہ رہی تھی اے کبوتر تو شہزادیوں کے پیغام لے جاتا ہے میرے حال پر رحم کر ایک پیغام میرا بھی لے جا ان سے کہی ہو کہ سلمہ تیرے فراق میں تڑپتی ہے کبوتر تو خیر یوں ہی پھر سے اڑ گیا مگر میں نے تمہاری دادی کو یہ بے شرمی کی باتیں کہہ سنائیں انہوں نے بڑی شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ دوسری بہووں کو یہ باتیں نہ معلوم ہوں پھر بھی یہ بات تو سب کو معلوم ہو کر رہی اللہ جانے وہ کبوتر تھا کہ جن اس دن تمہارے دادا کہیں باہر گئے تھے اور کہہ گئے تھے کہ رات مہمان خانے میں رہیں گے دادی نے اس دن سونے سے پہلے گھر میں تالہ لگا کر چابیاں اپنے سرانے رکھ لی تھی مگر جب صبح ان کی آنکھ کھلی تو چابیوں کا گچھا اور تمہاری سلمہ پھوپی دونوں غائب تھے تمہاری دادی دمبخود بیٹھی تھی انہوں نے سب کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہی ہوں کہ اگر مو سے اف کی تو زندہ گار دوں گی کتوں سے نچوا دوں گی دوسرے دن شام کو دادا واپس آئے تو دادی نے بند کمرے میں دیر تک باتیں کی جب وہ باہر نکلے تو ان کا چہرہ شرم اور غصے سے سرخ ہو رہا تھا اتنا قصہ کہہ کر اممہ نے بڑی حسرت سے کہا تھا کاش سلمہ میری بیٹی ہوتی تو پہلے ہی دن اسے اپنے ہاتھوں سے زہر کھلا دیتی تمہارے دادا جانے کیا کرتے مگر اسی دن تمہارے اببہ چند دن کی چھٹی لے کر آ گئے اور بڑی بے شرمی سے سلمہ کے حق میں اپنے اببہ سے لڑتے رہے میرا غیرہ سے برا حال تھا کاش تمہارے باپ سے میری شادی نہ ہوئی ہوتی تمہاری دادی غصے سے ٹہلتی رہی مگر تمہارے اببہ کی موچوں کی لاج رکھتے ہوئے مو سے کچھ نہ بولی مگر تمہارے دادا کو جانے کیا ہوا کہ اسی وقت اپنی داشتاؤں کو گھر سے نکال دیا اور گاؤں سے چلے جانے کا حکم بھیجوا دیا دادی کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے حکم دیا کہ صرف داشتائیں جائیں گی مگر ان کے بچے نہیں جائیں گے اس لیے کہ وہ ان کے شوہر کا خون تھے تینوں لڑکے گھر آ گئے توبہ ان کی صورتیں دیکھ کر گھین آتی تھی دونوں چھوٹے لڑکے سارا دن پلوں کی طرح روتے بڑا لڑکا دوڑ دوڑ کر گھر کے کام کرتا تو انہوں چھوٹے لڑکے ایسے ندیدے تھے کہ برسات کے دنوں میں مکھیوں کی بھنکی ہوئی جھوٹی گھٹلیاں چوس چوس کر حیزے میں مر گئے شکرہ مر گئے ورنہ کیا پتا کہ تمہارے اببہ انہیں بھی آج کلیجے سے لگا کر کسی کالیج میں پڑھا رہے ہوتے سلمہ نے بھاگ کر نکاح کر لیا تھا تمہارے اببہ کی دھمکیوں سے ڈر کر تمہارے دادا نے بظاہر کچھ نہ کیا مگر جہاں گئیں سلمہ کے میاں نوکری کرتے اسے چھوڑوا دیتے سلمہ اور وہ دونوں بھوکے مرتے سچی بات تو یہ ہے کہ انہیں تو کتوں کی طرح بھوکا مرنا چاہیے تھا مگر تمہارے اببہ نے انہیں انسانوں کی طرح مر جانے دیا سمدر کی پیدائش پر سلمہ کو دکھو گئی اور کچھ دن بعد ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گئی جب دادی کو سلمہ پھوپی کی موت کی خبر لگی تو جانے ان کی شرم کہا مر گئی اپنی بے حیاء بیٹی کی موت پر سینہ کوٹ کوٹ کر رونے لگی مجھ سے تو قسم لے لو جو میری آنکھ سے ایک آنسو بھی گرا ہو حیران ہو کر تمہاری دادی کو دیکھ رہی تھی جو نوکروں چاکروں کے بیچ میں لوٹ لوٹ کر رو رہی تھی اسی وقت انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کو تار کرا دیے تمہارے اببہ اور بڑے چچا اس کلموئی کی موت پر بھاگے چلے آئے مگر تمہارے منجلے چچا نے سب کی عزت رکھ لی انہوں نے اس جنم جلی کی موت پر آنے سے انکار کر دیا تمہاری دادی رود ہو کر چپ ہو گئی مگر میری نظروں میں ان کی ذرا بھی عزت نہ رہ گئی تھی بس مجبور تھی جو خاموش رہی تمہارے اببہ اور بڑے چچا اس گاؤں چلے گئے جہاں سلمہ رہتی تھی اور جب تمہارے اببہ واپس آئے تو اس کلموئے سبدر کو سینے سے لگا لائے سلمہ کو مرے چالیس دن بھی نہ ہوئے تھے کہ تمہارے دادا سجدے کے لیے جھکتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے دیکھتے دیکھتے گھر تباہ ہو گیا تینوں بیٹوں نے اس گاؤں میں رہنا پسند نہ کیا اور جاگیر کو کھڑے کھڑے ایک نواب کے ہاتھوں بیچ کر اپنی اپنی ملازمتوں پر واپس چلے گئے اگر وہ جائداد ہوتی تو آج میں دادی کی جگہ ملکہ بن کر بیٹھتی مگر نصیب میں تو یہ لکھا تھا اب تمہاری دادی اپنے بڑے بیٹے کی ٹکڑوں پر پڑی ایڑیاں رگڑ رہی ہیں اور اس فساد کی جڑگی اولاد میری چھاتی پر مونگ دل رہی ہے ہائے امہ جب بھی آپا کو یہ قصہ سناتی تو بڑے غور سے ان کی طرف دیکھتی اور آپا جیسے گھبراگر ان سے نظریں بچا لیتی امہ آپا سے تو کچھ نہ کہتی مگر اسے سمجھانے لگتی میری جان تم اس کلنگ کے ٹیکے کے پاس زیادہ نہ اٹھا بیٹھا کرو اس کے باپ دادا نے میرا راج پاٹ چھین لیا امہ کی اس نصیحت کا اس پر ذرا بھی اثر نہ ہوا تھا اسے تو غصہ آتا کہ جب سبدر بھائی اتنے اچھے ہیں تو امہ ان سے کیوں ناراض رہتی ہیں ایک دن تو وہ امہ کی شکایت بھی کرنا چاہتی تھی مگر جب سبدر بھائی کے پاس گئی تو کچھ نہ کر سکی سبدر بھائی کسی کو بھی نہیں اور وہ جلدی سے بھاگ گئی جانے کون نجلی منزل کے دروازے کی زنجیر کھڑ کھڑا رہا تھا اس نے لہاب سے مو نکال کر دیکھا کمرے میں گھور اندھیرہ چھایا ہوا تھا چچی جان کی آواز سنائی دے رہی تھی ان شاعروں کا برا ہو اتنی سردی میں لوگ اپنے گھروں سے کب نکلتے ہوں گے بادلوں کی گرج میں وہ اور کچھ نہ سن سکی اللہ اس نے جیسے بے چینی سے کروٹ بدلی ہے اگر نیند آہی جائے تو کیسا اچھا ہو سہن میں کینوز کی آرام کرسیاں بج گئی تھی چھوٹی میز پر آپا کے ہاتھ کا کڑھا ہوا میز پوش پڑا تھا ماما میز پر چائے کے برتن لگا رہی تھی اور اممہ ایک سا ہدایتیں دیے جا رہی تھی آپا مہندی کے چھوٹے سے پودے پر پانی چھڑکنے کے بعد اممہ کے پاس آ بیٹھی سفدر بھائی اببہ کے پاس والی کرسی پر بیٹھے تھے وہ اببہ کے پاس کھڑی تھی مگر کوئی بھی تو اس کی طرف متوجہ نہ تھا سب بیزار تھے اس نے کئی بار اببہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا لیکن وہ صرف مسکرا کر رہ گئے اممہ سفدر بھائی کو گھور گھور کر دیکھ رہی تھی آپا نے اس طرح جلدی جلدی چائے پی جیسے کسی ضروری کام سے جا رہی ہو مگر اس کی چائے پڑی تھنڈی ہو رہی تھی اس نے مارے غصے کے پیالی کو ہاتھ بھی نہ لگایا وہ کتنی سخت رنجیدہ ہو رہی تھی بھلا یہ بھی کوئی گھر ہے جہاں سب لوگ مو پھولائے بیٹھے رہتے ہیں کیسا اچھا ہوتا کہ وہ اس جگہ نہ آئی ہوتی یہیں آ کر تو اس نے سب کے پھولے ہوئے مو دیکھے تھے وہ نہ جانے اور کیا کیا سوچ کر سب سے ناراض ہو گئی تھی اور وہاں سے ہٹ کر مہندی کی پتیاں نوچنے لگی تم چائے نہیں پیوگی بیٹی اببہ نے پوچھا مگر وہ چپ رہ کر اپنی خفگی کا اظہار کر رہی تھی اس کا جی چاہ رہا تھا کہ خوب زور سے چیخے نہیں پیتے بلا سے تھنڈی ہو جائے کسی کہہ جا رہا ہے کورا کیوں کر رہی ہو امہ نے سختی سے پوچھا اور وہ اٹھ کر آپا کے پیچھے ہولی جو لمبے لمبے قدم رکھتی اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی سب مو بناے بیٹھے رہتے ہیں آپا اس نے بڑے دکھ سے فریاد کی یہاں تو لڑکیاں بھی نہیں جن کے ساتھ کھیلوں کودوں تو جی بہل جائے ارے بٹو تم اتنی بڑی ہو رہی ہو اور تم کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ جب گھر میں لڑائی ہو تو سب چپ رہتے ہیں دو پہر میں امہ اور اببہ میں کھٹ پٹ ہو گئی ہے اس دن پہلی بار آپا اس کو بڑا سمجھ کر سنجیل کی سے باتیں کر رہی تھی کیوں لڑائی ہوئی بس یہی کہ امہ کو سفدر بھائی سے نفرت ہے جب تک وہ اس گھر سے نہیں جاتے یہ لڑائیاں بھی ختم نہیں ہوں گی پھر کمرے کے ہلکے سے اندھیرے میں آپا اسے اپنے پاس بٹھا کر سرگوشیاں کرنے لگیں جب تمہارے سفدر بھائی چوتھے درجے میں پڑھتے تھے تو میں بالکل چھوٹی سی تھی مگر مجھے سب یاد ہے ایک بار امہ نے ان کو بے حد مارا تھا جب اببہ کو معلوم ہوا تو وہ امہ سے روٹ کر تھاکر صاحب کے گھر چلے گئے تھے پھر تھاکر صاحب نے بڑی مشکل سے اببہ کو رازی کر کے گھر بھیجا تھا بس اس وقت سے امہ سفدر بھائی سے اور بھی نفرت کرنے لگی کیسے بے شرم ہیں یہ تمہارے سفدر بھائی جو یہاں سے جاتے نہیں اب تو اس لائق بھی ہو چکے ہیں کہ کما کھائیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ امہ کی ہدایت پر نوکرانی سفدر بھائی کو گرمیوں میں دو دو وقت کا سڑا ہوا کھانا کھلاتی تھی چلو بھر دودھ میں ڈھیروں پانی ملا کر پینے کو دیتی اور گوشت پر کے چھچڑے کاٹ کر ان کے لئے قیمہ پکا دیتی مگر سفدر بھائی نے کبھی اببہ سے شکایت نہ کی ایک دن خود اببہ کو جانے کیا سجھی کہ ان کا کھانا دیکھنے بیٹھ گئے اس کے بعد سفدر بھائی کو اپنے ساتھ کھانا کھلانے لگے اس کے بعد بھی سفدر بھائی کی صحت خراب ہی رہی ہے چھچڑے تو کتوں کو کھلاتے ہیں وہ تھا نا آپا ہمارا چھوٹا سا کتا ٹومی اسے بھی تو چھچڑے اُبال کر دیے جاتے تھے اس نے کہنے کو تو کہہ دیا مگر آپا ایک دم سسکنے لگی اور وہ حیران ہو کر رہ گئی تم سفدر بھائی سے زیادہ نہ بولا کرو آپا نے آنسو پوچھ کر جلدی سے کہا اور پھر ہسنے لگیں وہ آپا کی ہدایت کی پروہ کیے بغیر باہر آ گئی سب اسی طرح بیزار بیٹھے تھے اور کہیں بہت دور سے ازان کی آواز آ رہی تھی سفدر بھائی باہر گھومنے چلیں اس نے امہ کی طرف دیکھے بغیر کہا مگر سفدر بھائی بلکل خاموش رہے اب اسے اسکول میں داخل کرا دو نہ ورنہ یوں ہی ماری ماری پھرے گی امہ نے تیز لہجے میں کہا معلوم کروں گا سنا ہے یہاں بس ایک ہائی مشن اسکول ہے اور وہاں صرف انگریزی پڑھائی جاتی ہے یا پھر اپنے مذہب کی تبلیغ ہوتی ہے میں انگریزوں کے اسکولوں کے سخت خلاف ہوں یہ ہماری غلامی سے ہر طرح کا فائدہ اٹھاتے ہیں بات تو ساری یہ ہے کہ تم انگریزوں کے خلاف ہو ان کی نوکری کروگے مگر بیٹی کو ان کے اسکول میں نہیں پڑھاؤگے بس اس خاندان میں تو صرف تمہاری بہن اور بھانجہ پڑھے گا تمہاری ایک صاحب زادی دس درجے پڑھ کر گھر بیٹھ رہی انہیں خیر سے قصے کہانیوں کی باہیات کتابیں دے دے کر تباہ کیا اب دوسری کو انگریز دشمنی کے سپورت کر دو امہ ایک دم بپھر گئیں اس نے گھبرا کر سبدر بھائی کی طرف دیکھا وہی تو آپہ کو کتابیں دیتے تھے سبدر بھائی جیسے بوکھلا کر اپنے کمرے کی طرف بھاگے اور اببہ نے کرسی کی پش سے سر لگا کر آنکھیں بند کر لیں وہ اس وقت کتنے زخمی نظر آ رہے تھے وہ لڑائی کے خوف سے باہر آ گئی بیٹھک کے سامنے والے چبترے پر دو آرام کرسیاں پڑی تھی وہ وہاں بیٹھ کر پاؤں ہلانے لگی دو منزل مکان سے ہارمونیم پر گانے کی آواز آ رہے تھی کون گلی گے و شام بتاوے کوئی کاشی ڈھونڈا بندرہ ڈھونڈا گوکل میں ہو گئی شام بتاوے کوئی کون گلی گے و شام بتاوے کوئی وہ چپکے چپکے بول دہرانے لگی گانا بجانا اسے کتنا اچھا لگتا مگر اممہ کے ڈر سے کبھی گانے کا نام نہ لیا وہ تو اممہ کے موں سے یہی سنتی رہی تھی کہ شریفوں کے گھروں کی لڑکیاں نہیں گاتی چبترے پر بیٹھے بیٹھے شام کا اندھیرہ چھانے لگا مندروں سے گھنٹوں کی آواز آ رہی تھی اور ڈھیروں پرند بسیرہ لینے کے لیے درختوں میں شور مچا رہے تھے سامنے کچھی سڑک پر بکریوں کا ریوڑ دھول اڑاتا گزر رہا تھا وہ انہیں گننے لگی مگر جی نہ لگا گھر میں لڑائی دیکھ کر وہ کتنی رنجیدہ ہو گئی تھی اندر چلو بٹو رات ہو رہی ہے جب سفدر بھائی نے آ کر اسے اٹھایا تو وہ ان سے لپٹ کر رونے لگی جب تم اسکول میں داخل ہو جاؤ گی تو دل بھیل جائے گا سفدر بھائی نے کس طرح اسے سینے سے لگایا تھا جیسے مارے مامتہ کے تڑپ رہے ہو ماما لالٹین ہاتھ میں لیے جانے ادھر سے ادھر کیا کرتی پھر رہی تھی اببہ اور اممہ اسی طرح بیزار بیٹھے تھے گھوم آئیں اممہ نے سختی سے سوال کیا اور اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر اببہ سے مخاطب ہو گئیں میں کہتی ہوں کہ اسے فوراں اسکول میں داخل کراؤ مجھے تو اپنی اسی لڑکی پر ارمان پورے کرنے ہیں تمہارے ارمان تو بہن اور بھانجے پر پورے ہو گئے سفدر میاں تم اپنے کمرے میں جاؤ اببہ نے نرمی سے کہا اور جب سفدر بھائی اپنے کمرے میں چلے گئے تو اببہ ایک دم سخت ہو گئے مجھے مشن اسکولوں سے نفرت ہے میں اسے نہیں پڑھاؤں گا بے شک جاہل رہے یہ تو میں دیکھوں گی کہ جاہل رہے گی یا پڑھے گی تم کو تو اللہ واسطے کا بیر ہے انگریزوں سے جس تھالی میں کھاؤ اسی میں چھیت کرو اممہ کی آواز میں اس بلا کا تنز تھا کہ اببہ کرسی سے اچھل پڑے میں تم سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے میری اجازت کے بغیر اپنے بھائی کے پاس میرے روپے کیوں رکھوائے میں تو اپنے بچوں سے مجبور ہو کر نوکری کر رہا ہوں اگر تم نے وہ روپے غائب نہ کیے ہوتے تو میں ان سے کوئی تجارت کر لیتا کون سے روپے اممہ جیسے بلبلہ اٹھیں وہی جو زمین بیشنے کے بعد میرے حصے میں آئے تھے خوب وہ روپے تو آلیہ اور تہمینہ کے لیے ہیں یہاں کیوں رکھتی اسی لیے نا کہ تمہارے بہن اور بھانجے کے کام آ جاتے میں اب ایسی بدھو نہیں ہوں اممہ حسین میں تمہارے بھائی پر دعویٰ کر دوں گا جانتے ہو میرے بھائی کی بیوی انگریز ہے اممہ نے بڑے غرور سے سر اونچا کر لیا وہ تو میں جانتا ہوں تمہارے بھائی بیچارے یوں ہی پھرتے تھے انگریز بیوی لا کر تو بڑا عہدہ ملا ہے اببہ اس طرح بات کر رہے تھے جیسے گالی دے رہے ہوں تم کو نوکری کرتے بارہ پندرہ سال ہو گئے مگر بڑا عہدہ نہ ملا اس لیے آپ جلو گے نہیں تو اور کیا کرو گے اممہ نے حقارت سے جواب دیا اوفوہ اببہ نے سخت بیزاری سے مو پھیل لیا اور پھر دالان کے کونے میں کھڑی ہوئی چھڑی اٹھا کر باہر چلے گئے اممہ دوپٹے کا پلو مو پر ڈال کر دھیرے دھیرے رونے لگی آپا آ کر انہیں سمجھانے لگی تو انہوں نے آنسو پوچھ لیے میں نے وہ روپے تم دونوں بہنوں کے لیے جمع کرائے ہیں ورنہ سفدر اور نجمہ پر اڑ جاتے اممہ نے روندھی ہوئی آواز میں کہا اور لمبی لمبی آہیں بھرنے لگی اس وقت اسے محسوس ہو رہا تھا کہ سفدر بھائی بھوٹ ہیں جو سب کچھ کھا جائیں گے اممہ کے لیے اس کا جی تڑپ اٹھا تھا یہی چاہتی تھی جا کر اممہ کے لپٹ جائے مگر مارے گھبرہت کے اپنے بستر پر لیٹ گئی پورا چاند اُبھر چکا تھا ہارمونیم پر گانے کی مدھم مدھم آواز آ رہی تھی جو میں جانتی بچھڑت ہو پیا گھونگٹ میں آگ لگا دیتی وہ گیت سنتے سنتے سو گئی سوتے میں ایک بار اس نے محسوس کیا کہ کوئی اسے اٹھا رہا ہے مگر وہ نہ اٹھی جانے رات سب نے کھانا بھی کھایا تھا کہ نہیں وہاں آئے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اببہ کی بیٹھک آباد ہو گئی کسم دیدی کے پتا جی بھی آنے لگے تھے اممہ ہر وقت غصے سے بپری رہتی یہ سب بیکار لوگ ہیں انہیں دنیا کا کوئی کام نہیں بیٹی دن رات گاتی ہے اور باپ سیاست بگھارتا ہے کسم دیدی اممہ کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی نفرت کی سب سے بڑی وجہ تو یہی تھی کہ ان کے پتا جی انگریز راج کے خلاف تھے اس پر ظلم یہ کہ وہ ہندو تھے اور ان کی بیوہ بیٹی گاتی بجاتی رہتی تھی اممہ کو کسم دیدی سے ذرا بھی ہمدردی نہ تھی حالانکہ انہوں نے دوسری ہی ملاقات پر اپنی ساری بپتہ کہہ سنائی تھی میں تو اس وقت چودہ پندرہ سال کی تھی شادی کو صرف تین مہینے ہوئے تھے وہ ان دنوں عمرت سر میں بدلی ہو کر گئے تھے جس دن وہ جنیاں والا باغ کے جلسے میں شریک ہونے گئے تو ساس سسل نے بہتیرا روکا مگر وہ ان کی باتوں پر ہستے رہے میں اپنے ساس سسل کی باتیں سن سن کر پاگل ہوئی جا رہی تھی پر مارے لاج کے کچھ نہ کہہ سکی گھونگٹ کے اندر سے ان کے اٹھتے ہوئے پاؤں دیکھتی رہی وہ تو کہتے تھے کہ مجھے تم سے بڑی محبت ہے پر جاتے سمائے میرے دل کی مرضی نہ پوچھی وہ ہستے ہوئے چلے گئے اور پھر کبھی نہ مڑے میں ان کی رہا تک تک کر تھک گئی مجھے بیوہ جان کر سب میرے سائے سے بچتے ہیں پر جانے کیا بات ہے کہ میں آج تک اپنے کو بیوہ نہیں سمجھتی میں بیوہ ہوں موسی کسوم دیدی نے امہ کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا اور پھر جانے کیوں چھت تکنے لگی تھی امہ نے اپنے سامنے پاندان کھینچ لیا تھا اور وہ جانے کیوں اس وقت کسوم دیدی کے لپٹ گئی تھی انہیں اگر مجھ سے محبت ہوتی تو کبھی نہ جاتے انہیں تو صرف اپنے دیش سے محبت تھی اب میں اپنی محبت کو کہاں لے جاؤں انہوں نے تو یہ بھی نہ سوچا کہ میرے سینے میں بھی دل ہے کسوم دیدی نے جیسے فریاد کی اور پھر ساڑی کے پلو میں موں چھپا لیا امہ نے شاید ان کی بے شرمی سے گھبرا کر موں پھیر لیا تھا کسوم دیدی جب پہلی بار اس کے گھر آئی تھی تو اسے ایسا محسوس ہوا تھا کہ کہانیوں کی پری آگئی ہے اس دن وہ گھر سے بیزار ہو کر باہر چبترے پر بیٹھی تھی اسی دن تو سخت فساد کے بعد سفدر بھائی اسے سکول میں داخل کرا آئے تھے سفدر بھائی نے شاید پہلی بار اببہ کی مرضی کے خلاف کوئی حرکت کی تھی مگر اببہ نے انہیں ایک لفظ نہ کہا تھا صرف امہ سے بات نہ کی تھی جب وہ بولتی تو اببہ مو پھیر لیتے کسوم دیدی اپنے دو منزلہ مکان سے اتر کر ان کے پاس آکھڑی ہوئی تھی ننے ننے گورے پاؤں چاند کے دو ٹکڑے معلوم ہو رہے تھے اور ان کی لامبی موٹی آنکھوں میں کیسی آسے بھی سی کیفیت تھی وہ اس کا ہاتھ تھام کر کتنے پیار سے مسکرائی تھی میں رائے صاحب کی پتری ہوں تمہاری امہ سے ملنے آئی ہوں انہوں نے دھیرے سے کہا تھا اور اسے کہانیوں کی وہ شہزادی یاد آگئی تھی جس کے مو سے بات کرتے وقت پھول جھڑتے تھے تہمینہ آپا اور کسوم دیدی کی ایسی دوستی گٹھی کہ وہ دونوں گھنٹوں کمرے میں جانے کیا کیا باتیں کرتی امہ اتنی دیر تک جلی جلی پھرتی اور جب کسوم دیدی اپنے گھر چلی جاتی تو امہ کو کوئی نہ کوئی بری بات یاد آ جاتی کم بخت کافروں میں کیا برا طریقہ ہے کہ دوسرا نکاح نہیں کرتے کیسا عذاب ہوتا ہے جوان جہان عورت کو بٹھائے رکھنا ہمیں پتائے کہ یہ جوان جہان بیوائیں کس طرح ہنڈیا میں گھر پھوڑتی ہیں آپا سر جھکا کر سب کچھ سن لیتی مگر اسے ایسی باتیں بڑی بری لگتی کسوم دیدی تو چوری چھپے اسے ہارمونیم بھی سکھانے لگی تھی کسوم دیدی گھر کھاتی ہی نہیں جو پھوڑیں گی انہیں گھر سے نفرت ہے وہ غصے سے چیخ پڑی تھی طرف سے بولتی تک نہیں بڑی آپا ہیں کہیں کی وہ چھپکے چھپکے بڑھ بڑھاتی رہی اس روز شام کو زور سے آنڈھی چلی اور بادل گھر کر آ گئے شاید جون کے آخری دن تھے ساری رات بادل چھائے رہے اور کسی کسی وقت ہلکی سی بارش ہو جاتی امہ اور اببہ کمرے میں سو رہے تھے وہ آپا کے ساتھ برامدے میں سو رہی تھی کسی وقت ہوا تیز ہوتی تو بہچھار پائنٹی تک آتی اور اس کی آنکھ کھل جاتی مگر ایک بار جو اس کی آنکھ کھلی تو آپا اپنے بستر پر نہ تھی بادل دھیرے دھیرے دھمک رہے تھے اسے ڈر لگا مگر آپا چند ہی منٹ میں آ گئی پر وہ اکیلی نہ تھی سفدر بھائی بھی ساتھ تھے اسے سخت حیرت ہوئی کہ کیا آپا راتوں کو سفدر بھائی سے بات کرتی ہیں کیا وہ امہ سے اتنا ڈرتی ہیں آپا بلیوں جیسی چال سے آئیں اور جب اپنے بستر پر لیٹنے لگیں تو سفدر بھائی نے انہیں لپٹا لیا پھر ان کے چہرے پر جھکے رہے اس نے مارے حیرت کے سانس تک روک لی تھی سلمہ پھوپی کی کہانی اسے یاد آ رہی تھی اس وقت اس کے کتنے عجیب سے احساسات ہو رہے تھے صبح جب آپا اسے سکول جانے کے لیے تیار کر رہی تھی تو اس نے دھیرے سے پوچھا تھا آپا رات تم کہاں چلی گئی تھی اے مارے خوف کے آپا کے ہونٹ میلے پڑ گئے تھے میں کوئی اممہ سے تھوڑی کہوں گی میں کسی سے نہیں کہوں گی اس نے پوری عورتوں کی طرح آپا کو تسلی دی تو انہوں نے اسے لپٹا لیا ان کا سارا جسم خوف سے کھاں پڑا تھا اگر تم نے اممہ سے کہہ دیا تو وہ جانے کیا کریں گی سلمہ پھوپی کے ساتھ بھی جو کچھ نہ ہوا ہوگا بٹو تمہارے سفدر بھائی مجھے اچھے لگتے ہیں بس اتنی سی بات ہے وہ خود مجھے اچھے لگتے ہیں میں بھلا اممہ سے کہہ سکتی ہوں کہیں اممہ بھی انہیں چپراسی سے جوتے آپا نے جلدی سے اس کے موپر ہاتھ رکھ دیا ان کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا میں ان کو یہاں سے بھگا دوں گی یہ بات ٹھیک ہے دالان میں سفدر بھائی کھڑے تھے وہ ان کے ساتھ سکول چلی گئی مگر وہاں بھی اس کا جی نہ لگا سفدر بھائی کہتے تھے کہ سکول جا کر جی بہل جائے گا قصہ بار بار یاد آتا اور وہ انجام کے خوف سے ایک لفظ بھی نہ پڑ سکی تھی اس دن سکول کی نگران نے گھر آنے کو کہا تھا اممہ اور آپا سارا دن گھر سجاتی رہیں دیواروں میں تنے ہوئے مکڑی کے جالے تک صاف کیے گئے سفدر بھائی گیندے اور گلب باسی کے پھول لے آئے جو نیلے گلدانوں میں سجا دیے گئے ماما نے بالٹیاں بھر بھر کر سہن دھویا اور وہاں مہنڈی کے پودے کے پاس آرام کرسیاں اور میز بچھا دی گئی میز پر آپا کے ہاتھوں کا کڑا ہوا سب سے خوبصورت میز پوش بچھایا گیا چائے کے لیے نیا جاپانی سیٹ نکالا گیا وہ سیٹ اسی وقت نکالا جاتا جب خاص قسم کے مہمان آتے چائے کے ساتھ کھانے کو کئی چیزیں تلی گئیں اممہ اس دن بہت خوش اور مصروف نظر آ رہے تھیں دوپہر میں انہوں نے نہ خود آرام کیا نہ ماما کو کمر ٹکانے دی بھائی حد ہے انگریز ہو کر خود ہمارے گھر آنے کو کہا اممہ بار بار آپا سے کہتی ہیں اور کھلی جاتی ہیں اممہ کی اس بات پر اس نے کئی بار محسوس کیا تھا کہ سفدر بھائی اپنی مسکراہت روکنے کے لیے ہونٹ بھیچ لیتے ہیں میرا خیال ہے کہ زیادہ لوگوں کو چائے پر نہ شریک ہونا چاہیے وہ انگریز ہیں شاید اسے پسند نہ کرے چار بجنے میں جب تھوڑی سی دیر رہ گئی تو اممہ نے تیوری پر بل ڈال کر اپنے حساب بڑی سی عام بات کی اور سفدر بھائی اسی وقت اپنے کمرے میں چلے گئے ٹھیک چار بجے میسس ہارورڈ آ گئی اممہ اور آپا نے ان کا خیر مقدم کیا میسس ہارورڈ کی نیلی کانچ کی گولیوں جیسی آنکھیں گھوم گھوم کر گھر کا جائزہ لے رہی تھی وہ کرسی پر بیٹھتے ہی جلدی جلدی بولنے لگیں آپ لوگوں سے مل کر ہم بہت خوش ہوا ہے آپ کا گھر بڑا اچھا ہے بڑا صاف ہے دوسرا یہاں کا لوگ تو بڑا گندہ گھر رکھتا ہے بڑا بڑا بیگم بھی گھر صاف نہیں رکھتا ہم پھر جرور آئے گا آپ لوگ کے پاس ہاں اس ملک کے لوگ بڑے گندے ہوتے ہیں ہماری بھابی یعنی ہمارے بھائی کی بیوی انگریز ہے اممہ نے بڑے فخر سے کہا اچھا نیلی کانچ کی دونوں گولیاں مارے حیرت کے ٹوٹتی نظر آنے لگی تھی میسیس ہارڈورڈ کی گہری نیلی آنکھیں اسے کتنی پیاری لگتی تھی اسکول میں جب وہ ان کے کمرے میں جاتی تو چھپکے چھپکے ان کی آنکھوں کو دیکھتی رہتی یہاں کی عورتیں مرغیاں پالتی ہیں اور ان کی گندگی اممہ جانے اور کیا کہتی ہیں کہ آپا بیچ میں بول اٹھیں اب چائے پی جائے جب سے سفدر بھائی اممہ کی بات پر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے اس وقت سے آپا بیزار ہو رہی تھی ان کے چہرے پر اچانک تھکن کے آثار پیدا ہو گئے تھے ہاں ہاں تہمینہ بیٹی ماما سے کہو چائے کے نام پر اممہ بوکھلا گئی ان کا چہرہ پھیکا پڑ گیا جس وقت ابا دفتر جا رہے تھے تو اممہ نے ان سے کئی بار کہا تھا کہ چائے کے وقت پہنچ جائیں تاکہ میسز ہارورٹ سے انگریزی میں باتیں کر کے اسے خوش کر سکیں تم ہمارے پاس بیٹھنا مانگتا لیا میسز ہارورٹ نے پیار سے اس کو دیکھا اور وہ آپا کے پاس سے سرک کر ان کے قریب بیٹھ گئی مگر جیسے ہی چائے پیالیوں میں انڈے لی گئی تو وہ جلدی سے ایک پیالی اٹھا کر کھڑی ہو گئی اممہ نے گھور کر دیکھا مگر وہ سفدر بھائی کے کمرے کی طرف لپک گئی سفدر بھائی اپنے کمرے میں اوندھے مو پڑے تھے وہ جانے اس وقت کیا سوچ رہے تھے کمروں کے اندر کتنی جلدی شام ہو جاتی ہے ان کے کمرے میں اندھیرہ پھیلا ہوا تھا سفدر بھائی چائے اس نے پیالی میز پر رکھ دی ارے واہ وہ اٹھ کر بیٹھ گئے آلیا بٹو تم بھی میرے ساتھ پیو نہیں میسز ہارورٹ کے ساتھ پیوں گی وہ باہر آ گئی میسز ہارورٹ مزے لے لے کر شامی کباب کھا رہی تھی اور میرچیں آنسو بن کر ٹپک رہی تھی آپ کا لڑکی بڑا ہوشیار ہے خوب پڑتا ہے میسز ہارورٹ نے اس کی تعریف کی تو وہ شرما آ گئی جی ہاں ہماری لڑکی بڑی ہوشیار ہے ویسے یہاں کی لڑکیاں بڑی کورمکز ہوتی ہیں پڑھنے کے نام سے بھاگتی ہیں ہندوستانی لوگ اپنی لڑکیوں کو جاہل رکھ کر خوش ہوتے ہیں امہ پھر ترنگ میں آ گئی تھی کورمکز میسز ہارورٹ نے سمجھنا چاہا بس ہوتی ہیں اور آپ کی اس لڑکی نے کتنا پڑھا میسز ہارورٹ نے ہس کر پوچھا دس درجے پھر یہ بیمار پڑھ گئی امہ نے کہا آپہ اس پورے وقت کو خاموشی سے گزارتی رہیں انہوں نے میسز ہارورٹ سے ایک بات بھی تو نہ کی شام سملہ چکی تھی بسیرہ لینے والے پرندوں کی قطاریں جانے کس سمت اڑی جا رہی تھی میسز ہارورٹ باکھلا کر اڑ گئیں آپ کا صاحب نہیں آیا ہمارے کو اس سے ملنے کا بڑا شوق تھا کہیں چلا گیا ہوگا دفتر کے کام کو جی ہاں جی ہاں آج ان کے ایک دوست مر گئے تھے اس لئے ان کے گھر گئے ہوں گے امہ اس سے بڑا اور کیا بہانہ کر سکتی تھی ایک انگریز عورت کے ساتھ چائے نہ پی سکنے کی کوئی بڑی وجہ ہی ہو سکتی تھی میسز ہارورٹ کے جاتے ہی امہ جیسے جھنہ اٹھیں دیکھا چائے پر نہیں آئے نا وہ تو کہو مجھے اچھا بہانہ یاد آ گیا ورنہ کیا سمجھتی میسز ہارورٹ دیکھ لینا یہ اپنی نفرت کے پیچھے کچھ کر کے رہیں گے بھلا کوئی ان سے پوچھے کہ انگریز سے زیادہ اچھا حکمران کون ہوگا اپنے لوگ تو ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کا گلہ کاٹتے رہتے ہیں ارے کون سمجھائے اس شخص کو کوئی کام لگ گیا ہوگا آپا نے اببہ کی صفائی پیش کی کام امہ بپھر اٹھیں کوئی کام نہیں ہوگا ارے وہ شخص امہ جانے اور کیا کچھ کہتی رہیں وہ جلدی سے سفدر بھائی کے پاس چلی گئی چائے کی پیالی اسی طرح میز پر رکھے رکھے تھنڈی ہو گئی تھی سفدر بھائی لالٹین کی پیلی پیلی روشنی میں عجیب سے لگ رہے تھے سفدر بھائی آپ نے چائے نہیں پی ارے تو کیا میں نے نہیں پی وہ پیالی اٹھا کر پانی کی طرح پی گئے میں نہیں بولتی آپ سے اب پی ہے تو کیا وہ کمرے سے نکل رہی تھی تو سفدر بھائی پکار رہے تھے مگر اس نے جواب تک نہ دیا جب کافی اندھیرہ ہو گیا تو ماما نے میز کرسیاں ہٹا کر پلنگ بچھا دیئے ماما تھکن سے چور ہو رہی تھی اور افیون کے نشے سے آنکھیں بند ہو رہی تھی ان کے ہر مرس کا علاج صرف افیون سے ہوتا تھا ننی سی کالی گوری نگلتے ہی وہ سارے دن کی دردر پھٹ پھٹ بھول جاتی تھکن غائب ہو جاتی اور وہ ملکہ جیسی شان سے سو جاتی ماما بستر لگا کر باورچی خانے میں گئیں تو اببہ آگئے اممہ انہیں دیکھتے ہی بکھر گئیں اب آئے ہیں خان صاحب کیا وہ نہ سمجھتی ہوں گی کہ آپ کو ان کا آنا برا لگا حد ہے وہ انگریز ہو کر ہمارے گھر آئے اور صاحب بہادر پروا بھی نہ کریں اگر وہ ریپورٹ کر دے کہ جناب نے اس سے بدسلوکی کیا ہے تو پھر ہوش ٹھیک ہو جائیں گے اممہ نے اتنے زور سے پاندان بند کیا کہ ماما گھبرا کر باورچی خانے سے باہر نکلائیں اب وہ زمانے لد گئے جب تمہارے انگریز کے نام سے تھر تھری چھٹتی تھی یہ دوسری بات ہے کہ میں کچھ نہ کر سکوں تو کیا نفرت بھی نہیں کر سکتا اببہ نے سختی سے کہا یہ بد نیت تاجر یہ حکمران کیا مجھے تو ان کی ساری قوم سے نفرت ہے اگر میرا دماغ بڑے بھائی جیسا ہوتا تو پھر دیکھتا مگر میں تو بنہ ہوا ہوں نوکری کرنے پر مجبور ہوں ہم وہ تو میں جانتی ہوں کہ تم ہر وقت سب کو بھوکا مارنے پر تلے ہوئے ہو یہی تو وجہ ہے کہ نوکری کر رہا ہوں ورنہ تو میں بڑے بھائی کی طرح دکان کر کے بیٹھ جاتا مگر تم تو سب کچھ اپنے بھائی کے پاس رکھائیں وہ بڑا دیانتدار آدمی ہے اس کی بیوی انگریز ہے میں نے دس دفعہ کہا کہ میرے بھائی بھاوچ کا نام مت لیا کرو امہ ایک دم سسکیاں بھر بھر کر رونے لگی آبا بڑی خاموشی سے پلنگ پر پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی ان کی آنکھوں میں آنسو تھے میلی ملگجی چاندنی میں ان کے آنسو کتنے دردناک معلوم ہو رہے تھے سب رو سب لڑو وہ گھر سے بھاگ جائے گی اس نے بڑے بوڑوں کی طرح سوچا تھا لڑائی اور آنسو اس کی روح میں لرز رہے تھے وہ اپنے بستر پر آنڈھی لیٹ گئی اور زور زور سے سسکیاں لے لے کر رونے لگی دیکھو بیگم ان بچوں پر کیا اثر پڑا ہے یہ سب تباہ ہو جائیں گے اور اببا کپڑے تبدیل کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلے گئے امہ نے آنسو پوچھ لیے ماما کھانا لیاؤ آلیا سو نہ جائے امہ نے آواز دی میں نہیں کھاؤں گی وہ زور سے چیخی اور پھر رونے لگی کھانا آیا تو اس نے اببا کے نرم نرم ہتیلیوں والے ہاتھ اپنی پیشانی پر محسوس کیے مگر وہ سوتی بن گئی وہ تو اس دن اعلانیاں سب سے روڑ گئی تھی دن گزرتے جا رہے تھے گھر کی فضا دھوپ چھاؤں کی طرح بدلتی رہتی اببا کی شامیں بیٹھک میں گزرتی دوستوں کے جمگھٹ میں وہ زور زور سے باتیں کرتے ماما چائے بنا بنا کر باہر لے جاتے ہوئے چپکے چپکے بڑھ بڑھاتی رہتی اور امہ جیسے بڑے استراب کے ساتھ ادھر ادھر پھرتی رہتی یا کسی کیے ہوئے کام کو پھر سے کرنے لگتی آپا بدستور خاموش رہتی اور کسی کتاب کے ایک ہی صفحے کو پڑھے چلی جاتی خدا جانے آپا اتنا کم کیوں بولتی تھی کیا محبت لوگوں کو گونگا بنا دیتی ہے کیا محبت کا نام الفاظ کی موت ہوتا ہے پھر لوگ اتنی گھٹیا چیز کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں آپا تم کتنی معصوم تھی گھر کے اس دردناک ماحول سے گھبرا کر وہ بیٹھک کے دروازے پر جا کھڑی ہوتی ہے نہرو جنہاں گاندھی وغیرہ کے سنے ہوئے ناموں کے علاوہ اس کی سمجھ میں صرف اتنا ہی آتا ہے کہ سب انگریزوں کی برائی کر رہے ہیں اسے کوئی بھی مزے کی بات نہ سنائی دیتی ہے اس پر اببہ اسے دیکھتے ہی اندر جانے کا حکم دیتے صدر بھائی اس کے آنکھوں ہی آنکھوں میں کیے ہوئے اشارے سمجھنے سے انکار کر دیتے وہ بھی تو شام کے وقت بیٹھک سے اٹھنے کا نام نہ لیتے تھے وہ رنجیدہ ہو کر باہر چبترے پر جا بیٹھتی اور اسے اپنی پہلی جگہ یاد آنے لگتی کتنی دور رہ گئی تھی وہ جگہ وہاں سے آتے ہوئے ٹرین کی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر اس نے اتنے درخت گینے تھے کہ سارے حساب نے دم توڑ دیا تھا جیٹ کا مہینہ تھا لو چلتی رہتی آموں اور پیپل کے درختوں میں چھپے ہوئے پرند سارا دن شور مچاتے رہتے سہن میں لگا ہوا مہندی کا چھوٹا سا پودا سوک چلا تھا ماما لاکھ پانی ڈالتی مگر اس کی پتیوں پر رونک نہ آتی چاندنی راتوں میں تھاکر صاحب کے گھر سے کسم دیدی کے ہارمونیم پر گانی کی آواز آتی تو آپا اٹھ کر ٹہلنے لگتی کسم دیدی ان دنوں ایک ہی گیت کو رٹے جاتی امہ اببہ کے انتظار سے تھک کر آپا سے باتیں شروع کر دیتی وہی سفدر کے خاندان سے دشمنی کی داستانیں نجمہ پھوپی کی خودغرضی کے قصے بھائی اور بھاوچ کے محبت بھرے گیت آپا پلکیں جھپکا جھپکا کر سب کچھ سنتی مگر خود کچھ نہ کہتی اببہ کی بیٹھک جب سونی ہوتی تو وہ کسی دوست کے گھر چلے جاتے اور دس گیارہ سے پہلے واپس نہ آتے رات سونے سے پہلے وہ سفدر بھائی کے پاس چلی جاتی باہر چبوترے پر ان کا پلنگ بچھا ہوتا جہاں وہ خاموش پڑے کچھ سوچتے رہتے سفدر بھائی کہانی سنائیے وہ جاتے ہی فرمائش کرتی اور ان کی کمر سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتی سفدر بھائی اپنے بچپن میں سنی ہوئی کہانیاں یاد کرنے لگتے اور جب کہانی یاد آ جاتی تو زور سے ہستے وہ ہمیشہ ایک شہزادی اور ایک غریب آدمی سے کہانی شروع کرتے تھے اور غریب آدمی شہزادی کو نہ پاسکنے کہ غم میں ہمیشہ مر جاتا تھا سفدر بھائی آپ تو کسی شہزادی سے شادی نہیں کریں گے ایک بار اس نے بڑی فکر سے پوچھا تھا لاحول ویلا میں کیوں مروں گا بٹو وہ اس قدر ہسے تھے کہ وہ چڑھ کر رہ گئی تھی گرمیوں کی چھٹیاں گزرتی جا رہی تھی وہ خوش تھی کہ سکول کھلنے کے دن قریب آ رہے ہیں جتنا وقت سکول میں گزرتا وہ خوش رہتی ساری دنیا کو بھول جاتی اس دن دوپہر میں جب وہ سو رہی تھی تو امہ کے زور زور سے باتیں کرنے کی آواز نے اسے جگہ دیا تھا اببہ کی آواز مدھم مگر جھلائی ہوئی تھی وہ گھبرا کر دالان میں آ گئی جہاں آپہ پہلے سے کھڑی تھی اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ آخر بات کیا ہے ذرا دیر بعد باہر سے رائے صاحب کی آواز آئی اور اببہ باہر چلے گئے آپہ اببہ کے جانے سے پہلے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی اس گھر میں سفدر دولہ بن کر اسی وقت آئے گا جب میری لاش نکل جائے گی اببہ نے جاتے جاتے امہ کی بات ایک لمحے کو رکھ کر سنی اور پھر چلے گئے اببہ جیسے ہی بیٹھک میں گئے امہ نے آ کر آپہ کو لپٹا لیا دیکھ لینا میں زہر کھالوں گی وہ تم کو اس کمینے سفدر کے ساتھ بیانے کی سوچ رہے ہیں ہائے ان کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے یہ اس شخص سے شادی کریں گے جس کے باپ دادا نے خاندانی عزت لوٹ لی میرا راجپاٹ چھین لیا امہ روتے روتے پلنگ پر بیٹھ گئیں اب اس کمینے کو بیئے کرنے کے لیے علیگڑ بھیج رہے ہیں میں آج ہی تمہارے مامو کو خط لکھوں گی پھر دیکھوں گی کہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے وہ ڈر گئی کہ مامو میاں جانے کیا کریں گے مگر پھر یہ سوچ کر اسے کچھ تسلی ہوئی کہ امہ تو ہمیشہ ہی مامو میاں کو خط لکھا کرتی ہیں مگر وہ دو تین مہینے بعد ہی جواب دیتے ہیں تمہاری دادی بے شرم تھی جو سفدر کے باپ کو داماد بنا کر اب تک زندہ بیٹھی ہیں میں تو اسی وقت زہر کھالوں گی آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں کچھ بھی نہ ہوگا آپہ جیسے کوئے کی تہہ سے بولی ان کا چہرہ سفید ہو رہا تھا اے ہمارے آسمانی باپ تو ہمارے گھر سے لڑائیاں ختم کرا دے سفدر بھائی کے کمرے میں جاتے ہوئے وہ چپکے چپکے دعا کر رہے تھی مس مرسی کی یاد کرائی ہوئی یہ دعا اسے بہت سے دکھوں سے نجات دلا دیتی تھی کمرے میں جا کر دیکھا کہ وہاں تو سفدر بھائی بھی رو رہے تھے کچھ نہیں کرتا یہ آسمانی باپ بھی وہ آسمانی باپ سے بھی روٹ گئی تھی اور روتے روتے سفدر بھائی سے لپٹ گئی سب رو رہے ہیں اللہ کرے میں مر جاؤں وہ بہت سنجیدہ ہو رہی تھی ارے میں تو علی گر جا رہا ہوں نا اس لئے رو رہا ہوں مجھے اپنی آلیہ بٹو یاد آئے گی انہوں نے ہستے ہوئے آنسو پوچھ لیے تم دس گیارہ سال کی ہو کر کتنی بڑی ہو گئی ہو انہوں نے قیقہ لگایا مجھے معلوم ہے سب جھوٹ بول رہے ہیں سفدر بھائی صرف ایک ہفتے بعد علی گر جا رہے تھے ایک ہفتہ ماں پوس کے سورج کی طرح جلدی جلدی ڈوبا جا رہا تھا اور وہ بیتے ہوئے دنوں کو انگلیوں پر گنتی رہ جاتی وہ کتنی رنجیدہ رہنے لگی تھی اسے یقین تھا کہ آپا کے بعد صرف سفدر بھائی اس کا خیال کرتے ہیں آپا خاموشی سے محبت کرتی ہیں مگر سفدر بھائی تو اس کے ساتھی ہیں جن سے وہ کھیلتی ہے کہانیاں سنتی ہیں وہ چلے جائیں گے تو پھر وہ کیا کرے گی سفدر بھائی نے یہ دن اپنے کمرے میں بند ہو کر گزار دیے ان دنوں آسمان پر بادل چھانے لگے تھے بھیگی بھیگی ہوایں چلتی رہتی امہ نے سفدر بھائی کی صورت دیکھنے سے انکار کر دیا تھا اببہ نے امہ سے بات کرنی چھوڑ دی تھی وہ دس گیارہ بجے رات تک انگریز دشمنی کے زبانی اظہار میں مصروف رہتے آپا کا مطالعہ بہت ترقی کر گیا تھا وہ جو کچھ پڑھتی اسے حفظ کرنے لگی تھی گھنٹوں گزر جاتے مگر صفحہ اُلٹنے کی نوبت نہ آتی وہ گھر کے ماحول سے گھبرا کر باہر چبوترے پر جا بیٹھتی جہاں چپراسی بیٹھا گڑگڑی پیا کرتا وہ چپراسی سے باتیں کرنے لگتی تمہاری کتنی تنخواہ ہے پندرہ روپے تم نے اپنا گھر اینٹوں کا کیوں نہیں بنایا ہم غریب جو ہیں بٹیا پکہ گھر بنا کر لوگوں کی برابری تھوڑی کر سکتے ہیں اسے ایک دم سفدر بھائی کے اببہ یاد آ جاتے جو جیتے جی کسی سے عزت نہ کرا سکے اسے وہ ساری کہانی یاد آنے لگتی جو کتنی بار آپا کو سنائی تھی اس کا کلیجہ دکھتا تو وہ اٹھ کر سفدر بھائی کے پاس چلی جاتی مگر وہ تو ان دنوں بات کرنا بھول گئے تھے دوسرے دن صبح سفدر بھائی علیگر جا رہے تھے ان کا سامان بدھا رکھا تھا کمرہ بلکل اجاڑ معلوم ہو رہا تھا امہ اس دن بڑی بیتابی سے سارے گھر میں ٹہلتی رہیں ذرا ذرا سی بات پر ماما کو ڈھاٹتی اور آپ ہی آپ بڑھ بڑھاتی رہیں گھر سے نکالنے کے بجائے اسے پڑھنے کو بھیجا جا رہا ہے اس مردود کو ہماری دولت سے پڑھا کر ہمارے سر پر بٹھانا چاہتے ہیں اللہ اسے واپسی نصیب نہ کرے شام کو اببہ سفدر بھائی کے کمرے میں گئے اور بڑی دیر بعد باہر نکلے پھر بیٹھک میں چلے گئے اتنی دیر امہ تل ملائی تل ملائی پھرتی رہیں وہ رات بڑی اندھیری تھی آنجی بارش کے آثار تھے اس رات دالان میں بستر لگائے گئے تھے کھانے کے بعد سب لوگ لیٹ گئے بڑے تاپ میں رکھی ہوئی لالٹین کی بٹی نیچی کر دی گئی سونے سے پہلے اس نے بڑے انہماک سے دعا کی تھی کہ آسمانی باپ سفدر بھائی کو روک لے اور صبح کبھی بھی نہ ہو اس دعا کے بعد وہ سو گئی تھی صبح کے خوف نے ایک بار اس کی آنکھ کھول دی تھی اس نے دیکھا کہ آپا سفدر بھائی کے کمرے کی طرف سے دبے قدموں آ رہی ہیں پھر وہ اپنے بستر پر لیٹ گئیں اس نے ان کی دھیمی سی سسکی کی آواز سنی اور پھر سو گئی سفدر بھائی صبح تانگے پر بیٹھ کر چلے گئے جانے سے پہلے وہ اممہ کے پاس آئے تھے ذرا دیر کھڑے رہے مگر جب اممہ نے ان کی طرف دیکھا تک نہیں تو ماما کی دعائیں لیتے چلے گئے وہ دروازے تک ان کے ساتھ گئی مگر جب تانگہ کچھی سڑک پر دھول اڑاتا چل دیا تو وہ اببہ کی ٹانگوں سے لپٹ کر رونے لگی وہ پہلا موقع تھا کہ وہ اببہ کی ٹانگوں سے لپٹ گئی تھی اور وہ سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے ورنہ اببہ کو فرصت ہی کب ملتی جو کسی سے محبت کا اظہار کرتے دو کہر کسم دیدی آ گئیں جو چکے چکے آبہ سے باتیں کرتی رہیں شام کو چائے کے بعد اببہ نے اممہ سے پورے ہفتے کے بعد بات کی تھی جب وہ بیئے کر لے گا تو وہ کام ضرور ہوگا سمجھ گئیں ہم بھی دیکھیں گے اممہ کی آواز میں چیلنج تھا دن گزرتے گئے سفدر بھائی کی یاد مدھم پڑنے لگی اسکول سے آ کر وہ کسم دیدی کے گھر چلی جاتی اور وہاں ہارمونیم پر کون گلی گئوں مورے شام کی مشک کرتی رہتی وہ ان کے گھر میں کتنی خوش رہتی اسے اپنے گھر کی فضہ راس نہ آتی اممہ اب بھی ہر وقت فکر مند اور بپری ہوئی نظر آتی آپہ اسی طرح یا تو کتاب کے ایک ہی صفحے پر نظریں گالے پڑی رہتی یا پھر نظریں جھکائے کسی نہ کسی کام میں اممہ کا ہاتھ بٹاتی رہتی اس نے جی میں فیصلہ کر لیا کہ سفدر بھائی کے علاوہ بھی یہاں کچھ گڑ بڑ ہے سفدر بھائی کے کمرے میں بڑا سا تخت ڈال دیا گیا تھا جس پر سفید چاندنی بچھی ہوئی تھی کھانے کے لیے اسی پر دسترخوان سج جاتا جب سے سفدر بھائی کے کمرے میں کھانا شروع ہوا تھا آپہ کے خوراک بہت کم ہو گئی تھی سفدر بھائی نے علیگر جا کر صرف ایک خط لکھا تھا اس کے بعد انہوں نے کوئی خط نہ لکھا اببہ نے منی آرڈر سے روپے بھیجے تو وہ بھی واپس کر دیئے تھے اس روز اببہ بہت رنجیدہ تھے مگر اممہ بہت خوش نظر آ رہی تھی وہ بڑے تن سے ہس رہی تھی اور اببہ نظریں چُرہ رہے تھے وہ جانتا ہے کہ تم انہی روپوں کی وجہ سے اس سے نفرت کرتی ہو آخر اببہ کو بولنا ہی پڑا اممہ مارے غصے کے بکھر گئیں تو کیا میں اس نیچ کسان کے بیٹے کو سینے سے لگائے رکھتی کیا ہماری اولاد نہیں جو اس پر دولت خرج کی جائے وہ احسان فراموش کمینہ اس نے روپے واپس کر کے تمہارے مو پر مارے ہیں اسے اب تمہاری ضرورت ہی کیا ہے بیئے کرے گا تو عیش کرے گا سچ کہا ہے کسی نے اصل سے خطا نہیں کم اصل سے وفا نہیں میری بہن کا بیٹا کم اصل ہے اور تمہارے بھائی کی بیوی پتہ نہیں کس بھنگی کی اولاد ہوگی تمہارے بھائی نے اس سے شادی کر کے تمہاری قوم کے مو پر تھپڑ مارا ہے خدا کی شان ہے انگریز بھنگی بھی ہمارے حکمران ہیں میرے بھائی بھاوچ کو کچھ کہا تو اچھا نہ ہوگا وہ تم کو جانتی ہے نا اسی لئے مو نہیں لگاتی میری وجہ سے چپ رہتی ہے ورنہ کب کا تم کو جیل بھیجوا دیتی اممہ کی آواز بھر رہا رہی تھی وہ بھنگن مجھے جیل بھیجوا دیتی اببہ غصے سے چیخے اممہ زور زور سے رونے لگی آپا کا چہرہ سفید ہو رہا تھا اور وہ دل ہی دل میں بلک رہی تھی وہ جتنی بڑی ہوتی جاتی اتنی ہی حساس اسے اببہ سے شدید محبت ہوتی جا رہی تھی اور اممہ کی جھگڑالو طبیعت سے بیزاری بڑھتی جاتی مگر جب اممہ کو روتے دیکھتی تو اس کا دل تڑپ اٹھتا یہی جی چاہتا کہ اممہ کو کلیجے میں چھپا لے اب آئے تمہارا وہ نیچ بھانجا اگر بھنگی سے جوتے نہ لگوائے ہوں تو میرا نام نہیں اممہ نے روتے ہوئے چیلنج کیا ضرور آئے گا اور یہیں اس کی بارات آئے گی اببہ جلدی سے کہہ کر باہر چلے گئے اممہ دیر تک بڑھ بڑھاتی رہی ایک دن اس گھر کا انجام بہت برا ہوگا وہ کمرے میں چلی گئی آپا کھررے پلنگ پر آندھی پڑی تھی آلیا بٹو میں انہیں خط لکھ دوں گی کہ اب وہ یہاں کبھی نہ آئیں آپا نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا ان کا چہرہ کتنا زرد ہو رہا تھا مگر اببہ جو کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی سفدر بھائی سے اس نے آپا پر جھک کر کہا اوفو اممہ یہ شادی کبھی نہ ہونے دیں گی اور مجھے بدنامی سے بھی بہت ڈر لگتا ہے اس لیے کچھ نہیں ہو سکتا آپا نے بازووں میں مو چھپا لیا وہ چپ چاپ بیٹھی آپا کا ہاتھ سہلاتی رہی اس وقت وہ کیسی سچی سچی باتیں سوچ رہی تھی سفدر بھائی تو مزے سے پڑھتے ہوں گے اور انہیں کوئی یاد بھی نہ آتا ہوگا مگر یہاں سب انہیں یاد کر کر کے لڑے مرتے ہیں سب کتنی فضول باتیں ہیں سفدر بھائی نے اسے بھی تو یہ خط نہ لکھا کیا وہ آپا کو یاد کرتے ہوں گے اممہ سے نہ کہنا کہ میں رو رہی تھی آپا نے آسوں سے بھیگا ہوا چہرہ اٹھا کر کہا میں نے کب کبھی کچھ کہا ہے اممہ سے وہ جل ہی تو گئی قسم دیدی کمرے میں آ گئی تو وہ اٹھ کر دالان میں چلی گئی اسے معلوم تھا کہ اب وہ دونوں کس قسم کی باتیں کریں گی پھر بھی سب اس سے ہر بات چھپاتے صرف اس لیے کہ خاصی بڑے ہونے کے باوجود وہ سب سے چھوٹی تھی کوئی بھی اس کی دلی کیفیت نہ جانتا تھا کوئی بھی تو یہ نہ سوچتا تھا کہ اس کے دماغ کی کیا حالت ہے کوئی اسے سمجھنے کی کوشش نہ کرتا کوئی یہ نہ جانتا تھا کہ وہ تو اب اسکول میں دعا کرتے ہوئے آسمانی باپ تک سے اپنے گھر میں رحمتیں نازل کرنے کی دعائیں کیا کرتی تھی کئی خضائیں اور بہاریں آ کر گزر گئیں پر اس کے گھر کی خضائیں بہار میں نہ بدلی سہن میں لگے ہوئے مہنڈی کے پودے کو آپا کتنا ہی پانی دیتی مگر اس کی پیاس نہ بشتی پتلی پتلی ہری شاخیں سیاہ پڑ گئی تھی آپا ان کئی برسوں میں کتنی کمزور ہو گئی تھی اببہ گھر سے بلکل بے تعلق سے نظر آتے دفتر سے آنے کے بعد بیٹھک آباد ہو جاتی اور انگریز حکمرانوں سے نفرت کے اظہار میں اببہ کی آواز سب سے اونچی ہوتی اما اس وقت بڑی بیچینی سے سہن میں ٹہلتی رہتی ہائے وہ کون سا منہوس دن تھا جب میری شادی ہوئی تھی سب کچھ ختم ہو گیا جو رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا وہ ٹہلتے ٹہلتے رکھ کر آپا سے کہتی اور جواب نہ پا کر پھر بڑھ بڑھانے لگتی ویسے اب وہ سبدر بھائی کی طرف سے کسی قدر مطمئن تھی علیگر سے بیعہ کرنے کے بعد وہ نہ جانے کہاں چلے گئے تھے اببہ نے بہت سر مارا مگر ان کا پتہ نہ معلوم ہوا اما بہت جلدی میں تھی کہ کسی طرح آپا کی شادی کر دی جائے انہیں خطرہ تھا کہ سبدر بھائی کا بھوت پھر کہیں سے نہ آ نکلے ماما جب کھانا پکا چکتی تو اما اسے شادی کے مطالق باتیں کرتی رہتی اببہ کو تو گھر کی کسی بات سے دلچسپی رہی نہ تھی رات جب وہ بستر پر آتے تو کوئی کتاب اٹھا لیتے شادی کی بات ہوتی تو ہوں ہاں کر کے ٹال دیتے اس دن جب اما نے قسم دیدی سے سنا کہ اببہ کے ایک دوست گرفتار کر لیے گئے ہیں تو اما مارے دہشت کے کعب گئی تم ہم سب کو بھیق مانگوا دوگے اگر دشمنوں کو کسی نے پکڑ لیا تو کیا ہوگا رات اما بلک بلک کر روئیں اببہ کچھ بے چین سے ہو کر اٹھ بیٹھے میں تو تم لوگوں کی وجہ سے خود ہی کچھ نہیں کرتا اور مجھے تو کچھ کرنا بھی نہیں آتا بس یہ نفرت ہے جو چھپائے نہیں چھپتی اس کے بعد اما دیر تک روتی اور بولتی رہی مگر اببہ ایک لفظ بھی نہ بولے دوست کی گرفتاری کے بعد اما کو آپا کی شادی کی فکر اور بھی بری طرح ستانے لگی ایک بھائی اور بھاوج کے سوا ان کا اپنا تو کوئی بھی نہ تھا ہاں اببہ کے عزیزوں میں دھیروں لڑکے تھے اما نے ان دنوں اپنے بھائی کو بھی خط لکھا تھا کہ آپا کی شادی کا ٹھکانہ کریں ان کے بھائی نے جواب میں لکھا تھا کہ تمہاری بھاوی کہتی ہیں کہ شادی لڑکی کی پسند سے ہونی چاہیے اس لیے آپ خاندان کے لڑکوں کو تہمینہ سے ملائیں اور وہ جسے پسند کرے شادی کر دیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہم تہمینہ کی شادی میں ضرور آئیں گے یہ خط پڑھ کر اس کی تو جان پھوک گئی تھی مگر اما سارا دن مسکراتی رہی وہ بار بار خوش ہو کر کہتی تھی لو بھلا بیچاری بھابی کو کیا خبر کہ یہاں ایسی رسمیں نہیں ہوتی اما یہ خط پڑھ کر خود ہی خوش ہوتی رہی مگر اببہ سے ذکر تک نہ کیا ہاں اببہ کے پیچھے پڑھی رہتی ہیں کہ تہمینہ کی شادی کا انتظام کرو اببہ یا تو چھپ رہتے یا پھر یہ کہہ کر جان چھڑاتے کہ جہاں جی چاہے کر دو اما یہ جواب سن کر لڑنے بیٹھ جاتی پھر تم یہ کہہ دو کہ باپ نہیں ہو تو میں خود ہی باہر نکل کر لڑکا ڈھونڈ لوں گی اببہ ان باتوں سے بچنے کے لیے آواز دے کر آپبہ کو اپنے پاس بلا لیتے تو اما کو مجبوراں خاموش ہونا پڑتا انہی دنوں بڑی چچی کا خط آ گیا وہ جمیل بھائیہ کے لیے تہمینہ آپا کو مانگ رہی تھی اما کو ایسے وقت میں یہی پیغام غنیمت لگا اور اببہ سے پوچھ کر منظوری کا خط لکھ دیا اسی دن ہولی جلی تھی دوسرے دن کسم دیدی ہمارے ہاں بہت سا پکوان لے کر آئیں اور جب آپا سے گلے ملنے لگیں تو ان کے مو پر ڈھیر سا عبیر مل دیا پھر اس کی طرف جھپٹی مگر وہ کسم دیدی کے ہتے نہ چڑھی آپا کی رنگی ہوئی صورت دیکھ کر اما کو بے ساختہ ہسی آ گئی شاید اس وقت وہ رنگ کھیلنے کو گناہ سمجھنا بھول گئی تھی تم نے ہولی نہیں کھیلی کسم اما نے پوچھا تھا میں ودوہ جو ہوں موسی کسم دیدی کی ہستی ہوئی صورت کملا گئی ہم اما نے شاید پہلی بار انہیں ہمدردی سے دیکھا تھا جی چاہتا ہے کہ خوب رنگ کھیلوں موسی رنگین ساڑی پہنوں من کو مارنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے پر پتی نے تو کچھ بھی نہ سوچا تھا کسم دیدی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی چپ رہو کسم تہوار کے دن رونا منحوس ہوتا ہے اما نے انہیں سمجھانا چاہا تو کسم دیدی نے جلدی سے آنسو پوچھ لیے اور پھر آپا سے باتیں کرنے لگی دوسرے دن دوپہر میں ماما نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اما کو بتایا کہ کسم دیدی بھاگ گئیں مارے حیرت کے اما کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں ارے کیا سچ مچ کسم دیدی بھاگ گئیں وہ خود بھی چونک کر اما کا موں تکنے لگی مگر آپا کے چہرے پر ذرا بھی حیرت کے آثار نہ تھے وہ مہندی میں پانی دے رہی تھی جس کی پتیاں آبھری ہو چلی تھی ہے رائے صاحب کی ناک کٹ گئی کیسے عزت والے لوگ تھے ماما ماتھا پیٹ پیٹ کر باتیں کیے جا رہی تھی اب خوب ہو لی کھیلے گی رنگین ساریاں پہنے گی اما بابا کی ناکھ کٹ گئی تو کیا ہوا ارے میں ہوتی تو بھاگنے والوں کو زندہ دفنا دیتی سگی بہن نکلی سلمہ کی توبہ اور نہ کریں دوسری شادی اپنے دھرم کو لے کر چاٹیں اب بیٹی ہر وقت گاتی رہتی تھی تب کسی کو پتا نہ چلا اما باتیں کرتے ہوئے آپا کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی ارے اگر مجھے پتا ہوتا تو اپنی تہمینہ کے پاس ایک منٹ کو نہ بیٹھنے دیتی میرے پاس بیٹھنے نہ بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے اما آپا نے شاید زندگی میں پہلی بار تلخی سے جواب دیا تھا اللہ کرے کسیم دیدی اپنے گھر خوش رہے وہ برابر دعائیں کیے جا رہی تھی اور اسے بار بار سلمہ پھوپی یاد آ رہی تھی چند دن تک رائے صاحب اببہ کی بیٹھک میں بھی نہیں آئے اور جب آئے تو سب سے یہی کہتے رہے کہ کسیم اپنی نانی کے گھر گئی ہے روٹ کر گئی ہے اس لیے مارے اداسی کے کہیں نہیں آیا گیا کسیم دیدی کی ماتا جی نے بھی تو اما سے یہی کہا تھا کہ کسیم روٹ کر اپنی نانی کے گھر ہری دوار چلی گئی ہے جب وہ واپس آئے گی تو پھر آپ واہیں اڑانے والوں سے پوچھوں گی مگر جب اس نے یہی بات آپا سے کہی تو ان کا چہرہ فک پڑ گیا خدا نہ کرے وہ واپس آئے انہوں نے دھیرے سے کہا کسیم دیدی کے بھاگنے کے بعد اما کی فکروں میں اور بھی اضافہ ہو گیا وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح بھی آپا کو ان کے گھر کا کر دیا جائے اما سارا دن جمیل بھائیہ کے حسن اور لیاقت کا ذکر کرتی رہتی وہ ان باتوں کو بڑی دلچسپی سے سنتی مگر آپا کو جانے کیا ہو گیا تھا کہ ایک دم گھر کے کام میں جھڑ گئی تھی سارے کمروں کا سامان اُلٹ کر پھر سے سجایا گیا آپا تم نے تو جمیل بھائیہ کو دیکھا تھا وہ کیسے ہیں اسے اپنی آپا کے ہونے والے شوہر سے سخت دلچسپی ہوتی جا رہی تھی پتہ نہیں آپا اس کے سوال پر ہس پڑی وہ خاصی خوش نظر آ رہی تھی آلیا اب تم کو سبدر بھائی نہیں یاد آتے خطہ ہی نہیں سخت بے مروت آدمی نکلا جو مجھے یاد کرے میں اسے یاد کرتی ہوں اس نے بڑے کھررے پن سے جواب دیا میں تو اب صرف اپنے جمیل بھائیہ کو یاد کرتی ہوں اس نے شرارت سے آپا کو دیکھا تو وہ بڑے زور سے ہسنے لگی آپا اللہ کرے میرے امتحان کے بعد آپ کی شادی ہو ورنہ سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا اس نے بڑی فکر سے کہا نوی کلاس کی پڑھائی نے اس کو اس قدر سنجیدہ بنا دیا تھا میں تمہارے امتحان سے پہلے شادی کر ہی نہیں سکتی مجھے دلہن تو تم ہی بناوگی آپا نے اسے غور سے دیکھا اور پھر کمرے سے نکل گئیں ان دنوں مہندی کی پتیوں کا رنگ کتنا گہرا سبز ہو رہا تھا آپا صبح شام لوٹے بھر بھر کر پانی ڈالتی ماما انہیں بڑی شفقت سے دیکھ کر ہستی خوب سیچو بیٹا یہ مہندی تمہارے ہاتھوں میں لگنی ہے آپا بڑی ڈھٹائی سے مسکراتی کیا مجال تھی جو وہ کسی کی بات پر ذرا سا شرماتی اممہ کے سامنے اپنے جہاز کی تیاریوں میں مگن رہتی ایسے خوبصورت میں اس پوش اور تکیہ کے غلاف کار رہی تھی کہ ہاتھ چوم لینے کو جی چاہتا اس سے کسی کام کو نہ کہا جاتا کیونکہ وہ تو نوی کلاس کی تعلیم کے پہاڑ کو سر کر رہی تھی ان دنوں گھر کی فضاء میں درزی اور سنار سارا دن گھر کے چکر لگاتے رہتے نمونوں کی کتابوں کو دیکھ دیکھ کر اممہ کی آنکھیں نہ تھکیں اور وہ بڑے سکون سے اپنی کتابیں پڑھتی رہتی پر ہائی یہ سکون کتنا عارضی تھا ایک دن صبح صبح ماما نے آ کر بتایا کہ اپنی تہمینہ بٹیا کی سہیلی قسم واپس آ گئی ہے چل جھوٹی اممہ مارے حیرت کے چیخ پڑی اللہ قسم بی بی جی وہ واپس آ گئی ہے میری نند نے خود اسے دیکھا ہے اس کے ساتھ ایک آدمی بھی ہے مکان لے رکھا ہے قرائے پر ہے اتنی بے شرمی ایک تو بھاگی اور پھر ماں باپ کے سینے پر مونگ دلنے یہیں آ گئی ارے اسے رہنے کو کوئی اور جگہ نہیں جڑی تھی اگر اس نے میرے گھر کا رخ کیا تو ٹانگیں چیر کر پھیک دوں گی اممہ نے آپا کی طرف دیکھ کر کہا اور آپا کا چہرہ حلدی کی طرح زرد ہو گیا وہ میس پوش چھوڑ کر اٹھیں اور جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئیں جب وہ ان کے پاس گئی تو آپا بڑی بیچینی سے ہاتھ مل رہی تھی اری آلیہ وہ یہاں کیوں آ گئی یہاں تو سب اسے زلیل کریں گے وہ بے وقوف اسے یہاں کیوں لے آیا شاید وہ اپنے ماں باپ سے ملنے آئی ہوں چھ مہینے بھی تو ہو گئے شاید وہ معافی مانگنا چاہتی ہوں اس نے کہا اری بے وقوف آپا کچھ سوچنے لگیں جانے کسم دیدی کس گھر میں ہوں گی کیسے ملوں ان سے جو اممہ کو بھی پتا نہ چلے اس کا جی چاہ رہا تھا کہ کسی طرح کسم دیدی سے مل لے تم ان سے نہ ملنا ورنہ اممہ مار ہی ڈالیں گی آپا نے ہدایت کی مگر وہ برابر یہی سوچ رہی تھی کہ اگر مکان معلوم ہو جائے تو اسکول جاتے ہوئے ضرور ملے گی اس رات آپا سخت بیچین رہی رائے صاحب کے گھر میں ایسا سنناٹا تھا کہ کسی کے بولنے کی آواز نہ آتی آپا شاید ساری رات نہ سوئی تھی صبح ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی ماما کام کرنے آئی تو اس نے پھر بے حد اہم خبر سنائی کہ وہ آدمی رات و رات کسم دیدی کو چھوڑ کر چلا گیا باقی رات کسم دیدی روتی رہی آس پاس کے سارے لوگ جمع ہو گئے ماں باپ سے ملانے کے بہانے اور معافی دلانے کے لیے لائے تھا یہی سزا ہوتی ہے ایسی ہر رافاؤں کی بہت اچھا ہوا جو چھوڑ کر چلا گیا لو بھلا گھر سے بھاگ کر بیوی بننے کے خواب دیکھ رہی تھی کر لیے مزے اب بھوکتے امہ زہر میں بجھی ہوئی باتیں کر رہی تھی اور آپا پر جیسے سکتہ تاری ہو گیا تھا میں ابا سے کہوں گی کہ رائے صاحب کو سمجھائیں وہ کسم دیدی کو گھر لے آئیں آئے وہ اکیلے کیا کریں گی اس نے بڑے جوش سے کہا تھا اس مرد کی طرف سے اسے کیسی سخت نفرت محسوس ہو رہی تھی یہاں لاکر اس نے کون سا کارنامہ انجام دیا وہیں کہیں دیارے غیر میں چھوڑ کر بھاگ جاتا تاکہ وہ سر پٹک پٹک کر مر جاتی یہ اپنوں کی زلط تو نصیب نہ ہوتی کیا کہو گی تم اپنے ابا سے یہی نہ کہ بھاگی ہوئی بیٹی کو گھر بٹھا لیں شرم نہیں آئے گی تم کو ایسی باتیں کرتے امہ نے سخت غصے سے پوچھا تھا ہاں یہی کہوں گی وہ امہ کے سامنے سے ہٹ گئی شام کو جب ابا دفتر سے آئے تو وہ ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی ابا قسم دیدی اکیلے گھر میں رو رہی ہیں رائے صاحب کو سمجھائیے وہ اسے لے آئیں کوئی انہیں چھوڑ کر بھاگ گیا مجھے سب معلوم ہے میں تمہارے کہنے سے پہلے ہی رائے صاحب کو سمجھاتا بڑی سمجھدار ہے میری بیٹی ابا نے اس کے سر پر ہاتھ کھیرا اور مسکرانے لگے اسے کیا ضرورت ہے کہ ایسی بے شرمی کی باتوں میں حصہ لے امہ غصے سے بیتاب ہو رہی تھی کیوں نہ حصہ لے مشن اسکول میں پڑھاتی ہو اور بولنے تک کا حق نہیں دیتی صاحب بات کیوں نہیں کرتے کہ انگریز بے شرم ہوتے ہیں امہ لڑنے پر تل گئی تو ابا جلدی سے بیٹھک میں چلے گئے رات ابا نے چپکے سے بتایا کہ رائے صاحب نے بات مان لی ہے وہ قسم کو گھر لے آئیں گے اور شاید لے بھی آئے ہوں ابا کے اس سلوک پر وہ کتنی خوش ہوئی تھی اس دن اسے اپنی اہمیت کا اندازہ ہوا تھا پھر بھی وہ باوجود کوشش کے قسم دیدی سے ملنے نہ جا سکی وہ رات کتنی لمبی ہو گئی تھی اسے نیند نہ آ رہی تھی کب صبح ہو اور وہ اسکول جاتے ہوئے قسم دیدی سے ملے آبارہ کتوں نے بھونک بھونک کر رات کو اور بھی ویران کر دیا تھا اسکول جانے سے پہلے وہ قسم دیدی کے گھر پہنچ گئی ماں جی رسوئی میں تھی رائے صاحب آرام کرسی پر آنکھیں بند کیے لیٹے تھے انہوں نے انگلی کے اشارے سے بتایا کہ قسم مدھر ہے وہ کمرے میں گئی مگر قسم دیدی وہاں نہ تھی کوٹری میں جھاکی وہاں وہ کھرے پلنگ پر گڑی مڑی پڑی ہوئی تھی اسے دیکھ کر وہ جھجک گئی تو وہ خود ہی آگے بڑھ کر ان سے لپڑ گئی بہت یاد آتی تھی قسم دیدی اس نے غور سے انہیں دیکھا فصل کٹ چکی تھی کھیت ویران پڑا تھا اس نے ہاتھ پکڑ کر انہیں اٹھانا چاہا یہاں اندھیری کوٹری میں کیوں گھسی ہیں باہر چل کر بیٹھئے نا وہاں بیٹھوں تو سب لوگ مجھے دیکھنے آتے ہیں ماں جی نے کہا کہ چھپ کر بیٹھو پھر پتا جی میری صورت دیکھ کر دکھی ہوتے ہیں میں بدنام ہو گئی ہوں نا تہمینہ کیسی ہے گھر چل کر دیکھ لو دیدی اب میں کہیں نہیں جا سکتی ان کی آنکھوں کی ویرانیاں رو رہی تھی میں اپنی دیدی کو خود لے کر جاؤں گی اسکول کا وقت قریب تھا اس لیے وہ شام کو آنے کا وعدہ کر کے چلی گئی راستے بھر وہ قسم دیدی کے عاشق کو کوستی رہی تھی جب گھر آئی تو آپا نے اسے پکڑ لیا اور قسم دیدی کے لیے اکٹھے بہت سے سوال کر ڈالے مگر وہ کیا بتاتی قسم دیدی سے تو کوئی بات ہی نہ ہوئی تھی ان سے جا کر مل لو نا آپا اب اگر ان سے ملی تو لوگ انگلیاں اٹھائیں گے وہ بدماش جو مشہور ہو گئیں مگر لوگ اس آدمی کو برا کیوں نہیں کہتے جو انہیں چھوڑ کر بھاگ گیا بس نہیں کہتے لڑکی ہی کو برا سمجھتے ہیں تم بھی اب بڑی ہو گئی ہو ان کے گھر نہ جانا ورنہ لوگ انگلیاں اٹھائیں گے اس شام اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کی عجیب سی قیفیت ہو رہی ہے عشق اور عاشقی کے الجھے الجھے سے خیالات اسے چکرائے دیتے تھے یہ عشق و محبت کیا ہے جس کے لیے انسان بڑے سے بڑا گھاٹا اٹھا لیتا ہے آخر کیوں کس لیے اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آ رہا تھا سوچتے سوچتے وہ تھک گئی تھی اس نے سب سے پہلے کھانا کھا لیا اور اپنے بستر پر لیٹ کر کورس کی کتابوں سے علجنے لگی پھر اسے پتہ بھی نہ چلا کہ کس وقت سو گئی سوتے سوتے ایک بار اس کی آنکھ کھل گئی باہر سے کتوں کے بھونکنے اور رونے کی آوازیں آ رہی تھیں رات سچ مچ منہوس ہو رہی تھی اچانک اس کی نظر سامنے اڑ گئی چاندنی میں رائے صاحب کی چھت کا کمرہ صاف نظر آ رہا تھا اور اس میں دیئے کی روشنی ادھر سے ادھر پھر رہی تھی پھر اسے کوئی نظر آیا جو سر سے پاؤں تک سفید کپڑوں میں لپٹا ہوا تھا اس نے مارے خوف کے آنکھیں بند کر لی اس کمرے میں تو کوئی بھی نہ رہتا تھا خود کسوم دیدی نے اسے بتایا تھا کہ جب سے دادا جی اس کمرے میں مرے ہیں تب سے یہ بند پڑا ہے وہاں جاتے ہوئے سب لوگ ڈرتے ہیں اس نے ڈر کر سوچا کہ شاید کسوم دیدی کے دادا کی روح آ گئی ہو مگر پھر اسے یاد آیا کہ ہندووں کے گھروں میں بھوت آتے ہیں اس نے ڈر کر آپا کو پکارا لیکن وہ کروٹ لے کر پھر سو گئی ذرا دیر بعد روشنی بجھ گئی اور سایہ غائب ہو گیا تو اس نے اتمنان کی سانس لی صبح سب لوگ چائے پی رہے تھے کہ رائے صاحب کے گھر سے رونے پیٹنے کی آواز آنے لگی میں جانوں وہ کسوم پھر بھاگ گئی ماما بڑے چاؤ سے باہر بھاگی ساتھ ہی اببہ بھی باہر لکھے چلو فرصت ہوئی کسوم تالاب میں جا ڈوبی پتہ نہیں چلا کہ رات کس وقت گھر سے نکل گئی اببہ چند منٹ بعد واپس آ کر جیسے کرسی پر گر پڑے سارا دن لوگ اسے دیکھنے اور معلومات حاصل کرنے آتے رہے شاید وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ بھاگنے والی کے سر پر سینگ تو نہیں نکل آئے ہیں میرے کپڑے لاؤ مجھے رائے صاحب کے گھر جانا ہے اممہ بالکل دمبخد تھی آپہ رو رہی تھی اور وہ اببہ کے کاندھے پر سر رکھے سر سے پاؤں تک لرز رہی تھی اببہ اس کا سر سیلا رہے تھے اسے تھپک رہے تھے مگر اسے جانے کیا ہو گیا تھا کہ رویا بھی نہ جاتا تھا کسوم دیدی کھاٹ پر ڈال کر گھر لائی جا چکی تھی عورتوں کے حجوم کو چیر کر جب اس نے ان کے کھلے چہرے کو دیکھا تو چیخ پڑی سوجا ہوا نیلا چہرہ جذبات سے خالی تھا سب ان کو دیکھ رہے تھے مگر انہوں نے سب کو دیکھنے سے انکار کر دیا تھا ان کے ہونٹ عجیب انداز سے کھلے ہوئے تھے جیسے کون گلی گے و شام کے بول ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئے ہوں خات سے لٹکی ہوئی سفید ساڑی کے پلو سے پانی کی آخری بوند بھی ٹپک کر کچھے سہن میں جذب ہو چکی تھی اکتوبر کا مہینہ تھا ہلکی ہلکی سردی پڑھنی شروع ہو گئی تھی دلائیاں اوڑ اوڑ کر سب لوگ اندر سونے لگے تھے سردیوں میں اسے کیسے مزے کی نیند آتی مگر آپا کو جانے کیا ہو گیا تھا کہ رات کا زیادہ حصہ جاگ کر گزار دیتی ان کی صحت خراب ہو رہی تھی رنگ مدھم پڑ گیا تھا اور چہرے پر خشکی دوڑ گئی تھی اممہ ان کی غزہ کا خاص طریقے سے خیال رکھتی صبح چائے کے بجائے باداموں کا حریدہ پلایا جاتا آپا کا جہے سل گیا تھا اور اممہ بے چین تھی کہ کسی طرح شادی کی تاریخ مقرر ہو جائے ادھر بڑی چچی کے خط پر خط آ رہے تھے کہ جلدی سے تاریخ مقرر کرا دی جائے مگر ابا ڈھیل دیے جاتے کہ تہمینہ کی صحت ٹھیک ہوگی جب دیکھیں گے ایک بار بڑی چچی کا خط آیا تو اس میں جمیل بھائیہ کی تصویر تھی وہ تصویر لے کر آپا کے پاس گئی تو انہوں نے مو پھیر لیا انسان صرف ایک ہی بار کسی کا بنتا ہے انہوں نے غصے سے کہا پھر ایک دم ہزنی اب اکٹھے ہی دیکھ لیں گے ان کی ہسی میں کتنی بے بسی تھی کیا آپ کو سفدر بھائی یاد آتے ہیں آپا اس نے گھبرا کر پوچھا تھا توبہ کیوں یاد آنے لگے آپا نے سرحانے رکھی ہوئی کتاب اٹھا لی ابا دفتر سے آئے تو بہت رنجیدہ نظر آ رہے تھے ماما نے میز پر چائے کا سامان لگا دیا مگر ابا اسی طرح آرام کرسی پر لیٹے رہے کیا آج چائے نہیں پیو گے تھنڈی ہو رہی ہے پھر آج تم کو اچھا سا دن دیکھ کر شادی کی تاریخ بھی مقرر کر دو تمہاری بھابی کے خط پر خط آ رہے ہیں اممہ نے اپنی کرسی ابا کے قریب کھسکا لی تمہاری وجہ سے وہ اس گھر کو چھوڑ گیا وہ غلط قسم کی پارٹی کے ساتھ ہو گیا اس نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا ہے اس کی تباہی کی ذمہ دار تم ہو آپا کا چہرہ فق پڑ گیا سب سمجھ گئے تھے کہ ابا کس کی بات کر رہے ہیں کس کمبخت کو تباہ کیا ہے میں نے اممہ بنی سبدر کی بات کر رہا ہوں اب آیا عقل میں ابا نے تڑ سے جواب دیا ہائے وہ اس گھر سے جا کر بھی نہیں گیا وہ یہاں سے کبھی نہیں جائے گا اممہ نے رونے کا حربہ استعمال کر دیا تم اتمنان رکھو اب وہ کبھی نہیں آئے گا ابا نے آہستہ سے کہا اور چائے پیے بغیر بیٹھک میں چلے گئے جب وہ ابا کے لئے چائے لے کر بیٹھک میں گئی تو وہ آنکھیں بند کیے تخت پر لیٹے تھے اسے دیکھ کر اڑ گئے اور مسکرانے لگے تمہاری ماں کو میں کیسے سمجھاؤں انہوں نے تمہارے بھائی کو تباہ کر دیا ہے کلکتے سے اس کا ایک دوست آیا ہے اس نے یہ سب کچھ بتایا ہے تمہارا بھائی تم کو بہت پوچھ رہا تھا ابا وہ کون سی پارٹی ہے بیٹا وہ دہریوں کی پارٹی ہے ابا نے تھنڈی سانس بھری میں تو اسی کو اپنا بیٹا سمجھتا تھا وہ کب کسی کو باپ سمجھتے تھے جا کے ایک خط بھی نہ لکھا کسی کی محبت کی قدر نہ کی ابا خامخواہ ان کے پیچھے دیوانے ہو رہے ہیں اس نے دل ہی دل میں سوچا مگر ابا سے کچھ نہ کہہ سکی تمہاری پڑھائی کا کیا حال ہے ٹھیک ہے ابا تم انگریزوں کے مذہب سے تو متاثر نہیں ہو توبہ توبہ شاباش تم بڑی سمجھدار ہو میری ساری امیدیں تم سے وابستہ ہیں تم کو پتا ہے نا کہ مجھے ان بے ایمان تاجروں سے نفرت ہے انہوں نے ہمیں غلام بنا لیا ہے مجھے بھی نفرت ہے ابا اس نے ابا کو خوش کرنے کے لئے کہا تھا ابا نے تپائی پر پیالی رکھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا ان کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھی اور وہ سوچ رہی تھی کہ ابا آخر سارے انگریزوں سے کیوں نفرت کرتے ہیں خود اس کے اسکول کی نگران کتنی اچھی اور پیاری ہیں وہ آخر کب ملک پر حکومت کر رہی ہیں انشاءاللہ ایک دن یہ سب اپنے ملک واپس چلے جائیں گے میں تم لوگوں کے خیال سے کچھ نہیں کر سکتا مگر اتنا بڑا ملک تو پڑا ہے نا جی ہاں بہت بڑا ملک ہے اس نے کس قدر احمقوں کی طرح کہا تھا کہ ابا بھی مسکرہ پڑے جانے کس نے دروازہ کھٹ کھٹایا تو وہ کشتی اٹھا کر جلدی سے اندر آ گئی مجھے سب معلوم ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیوں تباہ کر رہے ہیں رات کو آپا نے اس سے سرگوشیوں میں کہا تھا مگر وہ چپ رہی کسوم دیدی دوب مری پھر بھی آپا کو سفدر بھائی یاد آتے ہیں اس نے بڑی نفرت سے سوچا امہ برامدے میں بیٹھی بڑی چچی کے خط کا جواب لکھ رہی تھی ابا جب کھانا کھانے آئے تو امہ نے جیسے اعلان کیا میں نے تمہاری بھاوچ کو عید کی دس تاریخ لکھ دی ہے ابا چپ رہے انہوں نے کوئی جواب نہ دیا لالٹائن کی پیلی پیلی روشنی میں وہ کس قدر دکھی نظر آ رہے تھے شادی کی تاریخ قریب آتی جا رہی تھی امہ کی مصروفیت بڑھ گئی تھی بارہ ایک بجے کے قریب چپراسی کی بیوی برکہ اوڑ کر آ جاتی اور چاولوں کے دھان ساف کرنے لگتی ادھر سیروں خوشک میوے کاٹنے کو پڑے تھے امہ اس سے کام لیتے ہوئے کس قدر بے رہم نظر آتے تھیں سارے دن کی تھکی ہاری چپراسی کی بیوی جب شام کو اپنے گھر جانے کے لیے اٹھتی تو لڑکھڑا جاتی جنوری کے آخری دن تھے ایک روز پہلے بارش کے ساتھ اولے پڑے تھے رات اس قدر سرد ہو گئی تھی کہ لگتا برف کی سل پر بیٹھے ہیں مندروں سے آتی ہوئی گھنٹوں کی صدائیں جیسے ٹھٹر کر رہ گئی تھی بڑی دیر تک باتیں کرنے کے بعد آپا نے اس کی طرف سے کروٹ لے لی تھی وہ سونے ہی والی تھی کہ آپا نے پھر باتیں شروع کر دیں جانے ان کی نیند کو کیا ہو گیا تھا ایسا لگتا ہے کہ مسافروں کی طرح بیٹھی ہوں انہوں نے بڑے کھوئے ہوئے انداز میں کہا مسافر تو ہیں ہی کچھ دن بعد دلہن بن کر چلی جائیں دلہن بن کر آپ کیسی خوبصورت لگیں گی اور میرے ہاتھ ہے نا خوبصورت آپا نے اپنے ننے ننے ہاتھ لہاف سے نکال کر لہرائے ان میں مہندی رچے گی اسی دن کے لیے تو میں نے مہندی کے ذرا سے پودے کو سیچا تھا اب وہ کتنا بڑا ہو گیا ہے جی چاہتا ہے کہ اس کے سائے میں پڑھ کر سو رہوں یہ مہندی بھی کیسی عجیب چیز ہوتی ہے اس سے سوہاک کی مہک آتی ہے محبت کی تھنڈک محسوس ہوتی ہے اور یہ بات بھی ہے کہ اس کی سرخی سے تمناوں کے خون کا پتہ چلتا ہے اوہ آپ بھی کیسی باتیں کرتی ہیں آپا اس نے الچ کر آپا کی طرف دیکھا اس وقت اسے خیال آیا تھا کہ امہ ٹھیک ہی تو کہتی ہیں کہ سفدر بھائی نے علم غلم کتابیں دے دے کر آپا کو تباہ کر دیا ہے میں کیسی باتیں کرتی ہوں وہ مسکرائیں باتیں ہی تو سب کچھ ہوتی ہیں انہی باتوں نے مجھے مسافر بنا دیا اور یہی باتیں میرے سفر کو ختم کر سکتی ہیں آپا آپ کو سفدر بھائی یاد آتے ہیں بے وقوف تیرے پاس تو عقل نام کو نہیں ہے آپا نے ہستے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا چلو اب سو جائیں اتنی رات ہو گئی شادی میں صرف چند دن رہ گئے تھے امہ سخت مصروف اور خوش تھی کسی کسی وقت انہیں یہ فکر بھی ستانے لگتی کہ ان کے بھائی اور بھاوج نے ہفتے پہلے پہنچنے کو لکھا تھا مگر کسی وجہ سے نہ پہنچ سکے وہ برابر ان کا ذکر کرتی رہتی اس ملک کی بدلتی ہوئی روتیں بھی تو بھابی کی طبیعت کو راست نہیں آتی ذرا میں انہیں زکام ہو جاتا ہے میدہ آلک خراب رہتا ہے کہیں نہ کہیں دعوت میں اس غریب کو مرچیں کھانی پڑ جاتی ہیں بھلا مرچ بھی کھانے کی چیز ہے امہ آپا سے جواب چاہتی ہیں مگر وہ خاموش رہتی ہیں آپا نے اپنے کمرے سے نکلنا چھوڑ دیا تھا اببہ گھر میں آتے تو اپنے کمرے کے دروازے بھیڑ لیتی ہیں امہ کو ان کی شرمانے والی ادا پر بڑا پیار آتا وہ بڑے فخر سے کہتی ہیں کہ شرم ہو تو ایسی ہو اس نے آپا کے چہرے پر شرم و حیاء تلاش کرنے کی لاکھ کوشش کی پر رتی بھر بھی نہ ملی آپا کو تو جب شرم آتی تو جاپانی گڑیا کی طرح گلا بھی پڑ جاتی مگر وہ تو بالکل سفید ہو رہی تھے ان کی آنکھوں میں ایسی گہرائی تھی ایسا اندھیرہ تھا کہ ان کی طرف دیکھ کر لگتا کوئے میں جھانک رہے ہوں بارات آنے میں جب سات دن رہ گئے تو آپا کو نہلا دھلا کر اور پیلے کپڑے پہنا کر مانجھے بٹھا دیا گیا رات میراسنے اور ڈومنیاں ڈھول لے کر آ گئیں اور برامدے میں بچھی ہوئی دری پر بیٹھ کر قسم قسم کی آوازوں میں گانے لگیں کتنا آرمان کتنی آرزویں تھیں ان گانوں میں جو کچھ کماری زندگی میں نصیب نہ ہوا تھا اسے پالینے کی تمنہ میں گیت کا ایک ایک بول ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا گیت ہوتے رہے اور آپا پیلے دوپٹے کی اوٹ سے آنسو پوچھتی رہیں اببہ کے دوستوں کی بیویاں ایک ایک گیت کو دو دو بار سننے کی فرمائش کرتی ہیں مگر گانے والیوں کے گلے نہ تھکتے دری پر وقفے وقفے سے دو دو چار چار آنے دات کے طور پر گرتے رہے رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے امہ دوپہر میں تھک کر گہری نیند سو رہی تھی ماما بہت دنوں بعد دو گھنٹے کی چھٹی لے کر اپنے گھر چلی گئی تھی آپا لیٹی تھی مگر انہیں نیند نہ آ رہی تھی وہ بار بار کروٹیں بدلتیں سامنے سہن کی نیچی دیوار پر کووہ بیٹھا ایک ساں بولے جا رہا تھا اس کی آواز سے دوپہر کا سنناٹا اور بھی گہرا ہو گیا تھا مہمان آنے والے ہیں اس لئے کووہ بول رہا ہے اس نے خوش ہو کر آپا سے کہا اور مہمان جانے والے بھی تو ہیں آپا بڑی مدد بات خوش اور مطمئن نظر آ رہی تھی مگر پھر ایک دم کچھ سوچ کر اٹھ بیٹھی آلیا تم کو کیا پتا میری اتنی عمر کچھوے کی طرح رینگ رینگ کر گزری ہے ان کا چہرہ سرخ پڑ گیا تم مجھ سے بہت اچھی رہی میری حیثیت تو ایسی رہی جیسے کوٹری میں کوئی کبال ڈال کر بھول جائے اممہ اس کے ہوت کاپنے لگے اممہ مجھے بھی تو ڈاٹتی ہیں مگر میں تو خوش رہتی ہوں انہوں نے تو سب کچھ سفدر بھائی کی دشمنی میں کیا انہیں مجھ سے خطرہ تھا نا مگر اب تو آپ آزاد ہو جائیں گی سفدر بھائی اب آپ کی زندگی تلخ کرنے نہ آئیں گے خدا سمجھے ان سے بھی ارے کوسو تو نہیں وہ ننگے پاؤں باہر پانی پینے چلی گئیں جب وہ پانی پی کر آئیں تو ان کی پلکیں بھیگی ہوئی تھیں انہوں نے لیٹتے ہی آنکھیں بند کر لیں حد ہے آپا آپ تک اس کمینے کے لئے سوچتی ہیں قسم دیدی کا انجام دیکھنے کے بعد بھی عقل ٹھکانے نہ آئی وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی کہ چپراسی ڈاک لے کر آ گیا آپا بھی اڑ گئیں اس نے خط الٹ کر دیکھا اممہ کے نام تھا اور ایک کونے میں سفدر لکھا تھا آپا نے تڑپ کر خط کھول لیا اور پڑھنے کے بعد اس کی طرف بڑھا دیا پڑھ کر وہ مارے خوف کے لرزنے لگی تھی چچی تہمینہ کی شادی مبارک ہو آپ اسے کسی کا بھی بنا دیں پھر بھی وہ میری رہے گی وہ صرف میری ہے آپا کے چہرے پر ایسا سکون تھا جیسے دنیا جہان کی دولت مل گئی ہو اس نے جلدی سے خط پھاڑ کر اس کی کرچیاں چولے میں ڈال دی دوسرا خط مامو کا تھا جو اس نے احتیاط سے سرانے رکھ لیا بھئیا ہم تو سوتے ہیں سخت نیند آ رہی ہے آپا بڑی چالاکی سے سوتی بن گئی مگر وہ سفدر بھائی کو دل ہی دل میں گالیاں دے رہی تھی اگر یہ خط امہ کو مل جاتا تو پھر کیا ہوتا اس خیال ہی سے اس کا دل ڈوبنے لگتا آپا کتنے کمینے ہیں سفدر بھائی اس نے آپا کو ہلایا اور نہیں تو کیا ہیں خدا کے لئے امہ سے ذکر نہ کرنا ورنہ جانے کیا ہوگا انہوں نے دھیرے سے کہا رات کھانے پینے کے بعد دالان میں دری بچھا دی گئی ماما نے ڈھول کس کر بیچ میں لڑکا دی اور مانگے کا گیس کا ہنڈا دالان کے درمیان لٹکا دیا ذرا دیر بعد مہمان آنے لگے رات گیارہ بجے کے بعد جب میراسہ نے گاہ بجا کر چلی گئی تو آپا ہولے ہولے کمرے سے نکل کر دالان میں آ گئی شکنے پڑی ہوئی دری پر لڑکی ہوئی ڈھول بڑی سونی معلوم ہو رہی تھی ماما کرسیاں اٹھا اٹھا کر کمرے میں رکھ رہی تھی اور ساتھ ہی جانے کیا تلاش کیے جا رہی تھی ہائے جانے کہاں گئی ملتی ہی نہیں ناس جائے اس یاد کا آلیا بٹو سنو جب میں چلی جاؤں اور تم کو کبھی سفدر ملے تو میرا ایک پیغام کہہ دینا کہہ دوگی نا بستر پر لیٹتے ہی آپا نے بڑی بیچارگی سے کہا کیا آپا آپا کو عجیب سی حالت میں دیکھ کر اس کا دل ٹوٹ گیا تھا یہی کہ میں ان کو کبھی نہیں بھولی اور بس اب سو جائیے آپا باہر کتوں کے بھوکنے کی آواز آ رہی تھی وہ جانے کس وقت سو گئی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو آپا بے خبر سوئی ہوئی تھی وہ اسکول جانے کے لیے تیار ہوتی رہی مگر آپا نہ اٹھیں جب سب لوگ چائے پینے کے لیے اٹھے تو امہ نے ماما کو بھیجا کہ آپا کو جگا کر چائے دے دے ماما کی چیخ کی آواز سن کر اببہ اور امہ آپا کے کمرے کی طرف بھاگے ماما سینے پر دو ہتن مار مار کر کہہ رہی تھی تہمینہ بٹیاں نہیں رہی کہاں گئی کہاں چلی گئی وہ مارے خوف کے کافنے لگی وہ جانے کیسے کمرے تک گئی جہاں اببہ بے ہوش امہ کو تھامے کھڑے تھے مگر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بھی گر پڑیں گے آپا سچمچ نہیں رہی تھی ان کے مہندی رچے ہاتھ بڑی بے بسی سے پھیلے ہوئے تھے اور ہونٹ اس طرح سیاہ ہو رہے تھے جیسے کسی نے مسی لگا دی ہو امہ ہوش میں آتے ہی پچھاڑیں کھا رہی تھی اببہ بچوں کی طرح رو رہے تھے اور وہ آپا کے تھنڈے جسم سے لپتی بلک رہی تھی اببہ نے جلدی سے آنسو پوچھ لیے ہمیشہ سے دل کمزور تھا اس لیے دل کی حرکت بند ہو گئی ہے ماما تم جا کر پانی گرم کرنے کا انتظام کرو اللہ کو یہی منظور تھا اببہ کی آواز کانپ رہی تھی ماما کے باہر جاتے ہی اببہ نے امہ سے سرگوشی کی تم حمد سے کام لو ہم مسیبت میں پھز گئے ہیں میت کو جلدی سے اٹھانا ہے امہ کو چھوڑ کر انہوں نے اسے لپٹا لیا اور دوسرے کمرے میں لے گئے تم تو بڑی سمجھدار ہو تم یہی بیٹھو اببہ اسے اکیلے کمرے میں چھوڑ کر چلے گئے مگر اس وقت تو اببہ کا حکم ماننا اس کے بس میں نہ تھا وہ جا کر دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی اببہ امہ کو سمجھا رہے تھے ان کے ہاتھ میں کاغذ کا ایک پرزہ تھا جسے انہوں نے ماچس سے جلا دیا اور پھر امہ کو تھام کر دالان میں لے آئے ماما نے پتیلے میں پانی چڑھا کر اس وقت صبح ہی صبح دری بچھا دی پر ڈھول کس کر نہ ڈالی اببہ کے دوستوں کی بیویاں آ رہی تھیں پر کوئی دری پر پیسے نہ پھیک رہا تھا سب رو رہی تھی اور ان کے بیچ میں بیٹھی ہوئی امہ کو بار بار غش آ رہا تھا آپا کو جلدی جلدی نہلا دھولا کر رخصت کر دیا گیا امہ پاگلوں کی طرح ان کے پیچھے بھاگ رہی تھی ارے بٹیا بڑی بٹیا رخصت ہو گئی کہے کو بیاہی بیدیس لکھیا باب المورے ماما کی بات پل جیسے کوہرام مچ گیا وہ آپا کے کمرے میں بھاگ گئی تھی اور زمین پر بیٹھ کر دل کی بھڑاس نکال رہی تھی جلے ہوئے کاغس کے ٹکڑے ادھر ادھر اڑتے پھر رہے تھے ہائے کیسی ارمانوں بھری چلی گئی ماما بولائی ہوئی کمرے میں آئی اور ادھر ادھر کچھ تلاش کرنے لگی کل سے افیم کی ڈبیا کھوئی تو پھر نہ ملی ایک ذرا سی کھا لیتی تو دل ٹھہر جاتا بڑے چچا بڑی چچی اور مامو آئے دو دن رہے پھر سب رو پیٹ کر چلے گئے مامو کی انگریز بیوی نہ آ سکی تھی کیونکہ ان دنوں وہ ماں بننے والی تھی اور جمیل بھائیہ بھی تو نہ آئے تھے ذرا اپنی ہونے والی دلہن کی تربت ہی دیکھ لیتے اس قصے کے بعد اممہ کیسی چپ اور گھٹی گھٹی رہتی اس کے بعد تو صرف وہی ان کی محبت کا مرکز رہ گئی تھی ہر وقت نظروں میں رکھتی ذرا دیر کو پاس سے ہٹتی تو اممہ کو اختلاج کے دورے پڑھنے لگتے اببہ اممہ سے کتنے دور ہو گئے تھے دفتر سے آ کر بیٹھا کھی میں ہاتھ مودھ ہوتے وہیں چائے پیتے اور کھانا کھا کر رات کے گیارہ بارہ بجے تک دوستوں کے جمگھٹ میں بحثوں مباحثہ کرتے رات جب سب سو جاتے تو چھکے سے آ کر اپنے بستر میں دوبک جاتے آپا کے مرنے کے بعد سناٹہ ہر طرف دراتا پھرتا اور کوئی بھی نظر نہ آتا جو اس سناٹے کو توڑ دے سفدر بھائی کی پھر کوئی خبر نہ لگی انہیں زمین نگل گئی یا آسمان وہ تو ان کے پتے کے لئے ترستی تھی وہ انہیں لکھنا چاہتی تھی کہ قبر کے پاس کافی جگہ ہیں اگر محبت کرتے ہو تو پھر آ جاؤ اس دن جب اببہ بیٹھک میں آئے تو کوئی ساتھ نہ تھا وہ جلدی سے ان کے پاس چلی گئی کتنی مدت ہو گئی تھی کہ وہ اببہ کے پاس نہ بیٹھ سکی تھی ان سے کوئی بات نہ کر سکی تھی اببہ آپ گھر میں نہیں آتے کسی سے نہیں بولتے اس نے جاتے ہی اببہ سے کہا تھا اس کی آواز بھرا رہی تھی اببہ نے گھبرا کر اس کا سر سینے سے لگا لیا تھا تمہاری ماں نے مجھے گھر سے دور کر دیا ہے تم کو سب کچھ معلوم ہے اس کا کتنا جی چاہا تھا کہ کہے کہ امبہ نے کسی کو گھر سے دور نہیں کیا سفدر بھائی نے سب کو ایک دوسرے سے جدہ کر دیا ہے پھر آپ تو انگریز دشمنی میں ایسے مصروف ہیں کہ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہی نہیں آپ محبت کو پہچانتے ہی نہیں مگر وہ یہ سب کچھ نہ کہہ سکی اسے خود حیرت تھی کہ اببہ کی بے اعتنائیوں کے باوجود وہ انہیں سب سے زیادہ کیوں چاہتی تھی کیسا جہاں آباد تھا اببہ کی شفیق آنکھوں میں وہ اببہ کے خلاف کبھی ایک لفظ بھی تو نہ کہہ سکی تمہاری ماں نے مجھے کبھی نہیں سمجھا انہوں نے میری کسی خواہش کا ساتھ نہ دیا اگر مجھ میں بھی تمہارے بڑے چچا جیسی جرت ہوتی تو آج میں اتنا مجبور نہ ہوتا اببہ جانے اور کیا کہنے والے تھے کہ رائے صاحب آگے آپبہ کی موت نے اسے اپنی عمر سے دس سال آگے بڑھا دیا تھا وہ امہ کی دل جوئی کرنا چاہتی تھی اببہ کو گھر واپس لانے کے لیے بے قرار تھی وہ انہیں سیاست بازی سے ہٹانا چاہتی تھی اس کی شکایت کے بعد اببہ تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے گھر میں بیٹھنے لگے مگر ایسا لگتا کہ امہ سے کترا رہے ہیں اور امہ جب ان سے آنکھیں چار کرتی تو چہرے پر بیٹے دنوں کی یاد لرزنے لگتی اور وہ سفدر بھائی کے لیے سوچتی رہ جاتی کس قدر تھاٹ سے اس شخص نے ایک خط لکھ کر آپا کو موت کے موں میں دھکیل دیا تھا آپا کی موت کو کئی مہینے ہو گئے تھے مگر امہ نے ان کی کسی چیز کو ادھر سے ادھر نہ کیا تھا آپا کا پلنگ اسی طرح پڑھا تھا ان کی کتابیں اسی طرح رکھی تھیں وہ جب ان کے کمرے میں جاتی تو ایسا محسوس ہوتا کہ دل ڈوب جائے گا امہ نے ان کے جہز کے بکس بھی اسی کمرے میں لگوا دیئے تھے انہیں دیکھ کر اسے عجیب سی بیبسی کا احساس ہوتا کچھ دن بعد آپا کے جہز کے بکس میں جھینگر گھز کر سب کچھ چاٹ جائیں گے بیکار ہو گئی تھی دن کاٹے نہ کٹتے اس دن وہ یوں ہی آپا کی کتابیں اٹھا کر پڑھنے لگی کتنے عشق و محبت سے بھرپور قصے تھے عورتیں محبت میں خودکشی کر کے مثالی وفا پیش کر جاتی اور مرد کسی تاریخ رات میں قبر پر شما روشن کر کے چلے جاتے اور بس کتابوں کو علماری میں پٹک کر وہ مارے جھلاہٹ کے روتی رہی تھی اور آپا آنسووں کے پردوں کے اس پار کھڑی بڑی حقارت سے اس کو دیکھتی رہی تھی دو تین دن سے اببہ سخت مصروف تھے دفتر سے بھی بڑی دیر میں آتے ان کا انگریز افسر معاینے کے لیے آنے والا تھا اببہ ہر چیز تھی کرانے کے علاوہ ڈاگ بنگلے میں اس کے رہنے کا انتظام بھی کرا رہے تھے آپا کے ہاتھوں کے کڑے ہوئے کئی میز پوش اور گلدان بھی چپراسی مانگ لے گیا تھا خوب انگریزوں کو گالیاں دیتے ہیں اور اب وہ آ رہا ہے اممہ بڑے فخر اور تن سے ہستی تو اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی کاش وہ ایک ذرا دیر کو اممہ کی اممہ بن سکتی تو پھر بتاتی کہ چھیڑ خانی کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے اببہ گھر سے دور ہوتے جا رہے تھے اور اممہ اپنے حال میں مست تھی رات اببہ تھکے ہارے واپس آئے تو اس سے کہا تھا بیٹی تم رات کے کھانے کا ذرا اچھا سا انتظام کرا دینا ایک چھے سات آدمیوں کا کھانا ہوگا بس صبح وہ معاینے کو آ رہا ہے رات ہمارے گھر دعوت ہوگی بھئی حد ہے خالی خولی نفرت کرتے ہو اور خوش آمد میں لگے ہو اس کی آرے مجھ سے کہو میں خود دعوت کا انتظام کر دوں گی آخر اممہ اببہ کے سامنے بھی نہ چوکیں میں نے خوش آمد نہ کی تو پھر تم بھگ جو مانگنے لگو گی اببہ جلدی سے باہر چلے گئے اور وہ اممہ سے ایک لفظ نہ کہہ سکی ان کی اجار صورت دیکھ کر رحم آنے لگتا دوسرے دن اببہ تاروں کی چھاؤں میں اٹھ کر اسٹیشن چلے گئے اممہ اپنے پلنگ پر پاؤں لٹکائے بیٹھی بڑے تن سے ہستی رہیں مگر اببہ نے ان کی طرف نہ دیکھا دن کا ایک بج گیا مگر اببہ کھانے پر بھی نہ آئے وہ اممہ کے ساتھ رات کی دعوت کے انتظام میں مصروف رہی اس نے بیٹھک کو بڑے نئے طریقے سے سجایا تھا اور گیس کے دو دو ہنڈے منگوا کر اچھی طرح صاف کرا لیے تھے اممہ کئی قسم کے کوفتے اور کباب تیار کرا رہی تھی اور ایک سا چیخے جا رہی تھی کہ مسالہ بغیر ملچ کا پیسا جائے اممہ نے اتنی لگن سے کبھی کسی کی دعوت کا انتظام نہ کیا تھا کھانا بس تیار ہی تھا کہ چپراسی بوکھلایا ہوا بغیر آواز دیئے گھر میں گھسایا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بڑی دور سے بھاگتا ہوا آ رہا ہے بیگم صاحب اپنے بابو جی کو پولیس پکڑ لے گئی معاینے کے وقت افسر سے جھگڑا ہو گیا اور اپنے بابو جی نے رول سے اس کا سر پھاڑ دیا اممہ نے آنکھیں پھاڑ کر اس طرح دیکھا جیسے ان کے چاروں اور اندھیرہ چھا گیا ہو پھر انہوں نے چیخنا چاہا تو بس مو کھول کر رہ گئی دعوت کے سامان پر مکھیاں بھینک رہی تھی کہاں ہے اببہ میں ان کے پاس جاؤں گی وہ پاگلوں کی طرح اٹھ کر بھاگی تھی مگر چپراسی اس کے سامنے دیوار بن گیا تھا آپ کہاں جائیں گی بٹیا بیبی تو میرے سال چڑھتا ہے اس نے چپراسی کو مارنے کے لئے دونوں ہاتھ اٹھا دیئے تھے میں تو بٹیا بیبی کا غلام ہوں آپ کہاں جائیں گی بابو جی تو تھانے میں ہیں چپراسی نے سافے کا پلو آنکھوں پر رکھ لیا ڈیم پھول کہتا تھا اپنے بابو جی کو حرام زادہ چپراسی نے سرخ سرخ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا مجھے مل جائیں تو ایک ہزار ایک انگریز صدقے کر کے پھیکوں اپنے بابو جی پر سے خون چڑ گیا ہے میری آنکھوں میں خون ذرا دیر میں رائے صاحب آ گئے امہ دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہو کر ان سے باتیں کر رہے تھی انہوں نے مامو کا پتہ دے دیا تھا کہ انہیں تار کر دیا جائے مگر اس نے جلدی سے بڑے چچا کا پتہ بھی دے دیا وہ تو بڑے چچا کو صرف دو ہی بار دیکھ کر ان کی گرویدہ ہو گئی تھی اگر بڑے چچا نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا مامو کتنی صفائی سے کہے گئے تھے کہ اقدام قتل بہت بڑا جرم ہے ایسے آدمی کے بیوی بچوں کی سرپرستی کرنے میں انہیں بھی خطرہ تھا امہ تو اسے یہ بات صاف چھپا گئی تھی مگر اس نے برامدے میں کھڑے ہو کر خود اپنے کانوں سے سنا تھا اسے مامو اور انگریزوں سے اس دن اتنی نفرت ہوئی تھی کہ جی چاہتا سب کی بوٹیاں چبا ڈالے بڑے چچا نے آ کر سب کے سروں پر ہاتھ رکھ دیا دو دن کے اندر اندر سامان بندبھا کر تانگوں پر لدوا دیا بڑے چچا کھلے خزانے انگریزوں کو گالیاں دے رہے تھے اببہ کے انجام سے ان کا جوش اور بھی بڑھ گیا تھا جب بڑے چچا اببہ کے دوستوں سے رخصت ہو رہے تھے اور اس کا تانگہ آہستہ آہستہ رنگنے لگا تھا تو اس نے دیکھا کہ اس کے سکول کی نگران بڑی تیزی سے چلی آ رہی ہے تانگے کے پاس آ کر اس نے اپنی پھولی ہوئی سانس درست کی اور پھر پیار سے اس کا ہاتھ تھام لیا تم لوگ خوش رہنا گم نہ کرنا تمہارا فادر بہت اچھا آدمی تھا تمہارا ملک جرور آجاد ہوگا نگران رنگتے ہوئے تانگے سے الگ ہو گئی گوڈ بائی گوڈ بائی اببہ جیل کی سلاکھوں کے پیچھے تمہارا کیا حل ہوگا وہ اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی کھڑکی کے پٹ کھول دیئے تو ہوا کا ایک سرد جھوکا اسے چھو کر گزر گیا اس کا سر مارے درد کے پھٹا جا رہا تھا کاش نیند آ جائے یا پھر صبح ہو جائے وہ پھر سونے کے لیے لیٹ گئی حال صبح ہو گئی بادل پھٹ گئے تھے اور ادھر کھلی کھڑکی سے سورج کی کرنے اندر داخل ہو رہی تھی رات صرف ایک آدھ گھنٹہ سونے کی وجہ سے آنکھوں میں کھٹک ہو رہی تھی ایسا معلوم ہوتا جیسے آنکھ میں پلک ٹوٹ کر گر پڑی ہو ارے واہ آپ ابھی تک سو رہی ہیں شمیمہ کا رنگ اس وقت بڑا نکھرا ہوا لگ رہا تھا آلیا نے اسے بڑے غور سے دیکھا ایسی معصوم سورت کہ لگتا فرشتوں نے سایا کر رکھا ہے میں تو دیر سے جاگ رہی ہوں یہ نئی دنیا ہے اور اببہ کا مشفقانہ تھنڈا سایا اس سے بہت دور ہے میں نے ابھی ناشتہ نہیں کیا آپ کا انتظار کر رہی تھی اور سب لوگ تو کپکہ کھا پی چکے شمیمہ نے بڑے فخر سے کہا بھئی تم نے بھی ناشتہ کر لیا ہوتا چمی وہ جلدی سے اس کے ساتھ ہو لی واہ میں کیوں ناشتہ کرتی آپ کے بغیر یہاں تو کسی کو کسی کا خیال نہیں سب کے سب خود غرض ہیں چمیمہ نے برا سا موہ بنا لیا سیڑھیاں تیہ کر کے دونوں نچلی منزل میں آ گئیں برامدے میں پڑے ہوئے ٹاٹ کے پردوں کے سراخوں سے دھوہ نکل رہا تھا اممہ اور بڑی چچی تخت پر بیٹھی بدقلعی پاندان سے پان بنا بنا کر کھا رہی تھی تخت پر بچھی ہوئی میلی چادر پر کتھے چونے کے پچاسوں دھبے لگے ہوئے تھے اور کریمن بوہ چونے کے پاس پیڑی پر بیٹھی دھوہ دھار قسم کی باتوں میں مصروف تھی یا نہیں بڑی چچی نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا میں تو خوب سوئی تھی بڑی چچی اس نے اپنی اممہ کی طرف دیکھا ان کے چہرے پر شب بیداری اور فکروں کی دھول اڑ رہی تھی اللہ ہمارا پراتھا تو رکھے رکھے سوک گیا اب کیا سواد رہ گیا ہوگا کریمن بوہ نے تباہ چڑھا کر پراتھا گرب ہونے کے لئے ڈال دیا گھی میں گندھی ہوئی پوریاں ہوں تو دس دن بھی نہ سوکھیں بس زمانے زمانے کی بات ہے کریمن بوہ نے تھنڈی سانس بھری سارا سامان اسی طرح بدھا پڑا ہے ناشتہ کر چکو تو اسے کھلواؤ اممہ نے آہستہ سے کہا لو بھلا یہ کیا کھلوائے گی جمیل اور شکیل آ کر سب کر لیں گے آلیا تو اوپر کا کمرہ پسند کرے گی اکیلے میں مزے سے پڑھے گی پہلے وہاں جمیل رہتا تھا مگر اس نے رات ہی کہہ دیا کہ وہ کمرہ آلیا کو دے دو اور دلہن تم تو یہی میرے پاس رہوگی نا بڑی چچی نے اممہ سے پوچھا ہاں یہی رہوں گی اممہ ایک لمحے تک کچھ سوچنے کے بعد بولی شاید انہیں وہ زمانہ یاد آ گیا ہوگا جب وہ بڑی چچی کو مو لگانا پسند نہ کرتی تھی بیچاری بڑی چچی لٹے پٹے گھر کی لڑکی تھی منگنی ہو گئی تھی اس لیے دادی نے مجبور ہو کر بیعہ لیا تھا کیونکہ بڑے چچا زد کر رہے تھے ویسے دادی کا تو پکا ارادہ تھا کہ جب دولت نہ رہی تو منگنی بھی توڑ دی جائے سوکھی ہوئی گھی چپڑی روٹی اور تھوڑے سے دودھ میں اونٹی ہوئی چائے پیتے ہوئے آلیا کو احساس ہوا کہ گھر کی اقتصادی حالت اچھی نہیں ہے کیسے مزے کا پراتھا ہے واہ واہ بلکل کریمن بوہ کی کھال کی طرح خوش کھینہ بجیا آخری بات چھمی نے اتنے دھیرے سے کہی کہ کریمن بوہ سن نہ سکیں مزے کے تو ہیں چھمی آلیا نے اپنی ہسی روکی اللہ نے چاہا تو آلیا کو اور مظہر کی دلہن کو یہاں کوئی تکلیف نہ ہوگی اچھے دن نہیں رہے مگر جمیل پاس ہو گیا تو پھر اس گھر کے دن پلٹ جائیں گے اور پھر اپنا مظہر بھی تو چھوٹ کر آ جائے گا بڑی چچی کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئی انہیں اگر اپنے بال بچوں کی فکر ہوتی تو آج جیل میں کیوں ہوتے انگریزوں نے ان کا کیا بگاڑا تھا ملا اممہ نے لمبی سانس بھری اور پھر سر نیچہ کر کے چپکے سے آنسو پوچھ لیے ذرا دیر کے لیے سب چپ ہو گئے جیسے کچھ سوچنے لگے اللہ تو اس گھر کو بھی مسیبت سے بچانا کریمن بوہ آہستہ سے بڑھ بڑھائیں کریمن بوہ دکان جانے کی دیر ہو رہی ہے ناشتہ بھیجوا دو بیٹھک سے ایک بڑی نحیف سی آواز آئی اور کریمن بوہ نے جھلا کر چمٹا پٹکا پھر ڈلیا سے ایک روٹی کھینچ کر نکال لی میلی کچھ ایلی پیالی میں چائیں انڈیل کر کمر تیڑھی کیے کیے برامدے سے نکل گئی خوب ہے یہ اسرار میاں بھی بھائی حد ہے بے شرمی کی جب تک کھانے کو نہ مل جائے مجال ہے کہ چائیں لے لیں انہیں تو بس کریمن بوہ ٹھیک کرتی ہیں چھمی زور سے ہسی اچھا تو یہ اب تک یہی ہے یہ بڑے بھائی کا کارنامہ ہوگا ہاں وہی ہے کہاں جائے یہ بیچارہ بھی پھر دکان بھی تو دیکھتا ہے بڑی چچی نے مجرموں کی طرح سل جھکا کر اممہ کو نیچی نیچی نظروں سے دیکھا خوب اممہ نے بڑے مانیخے زنداز سے کہا اور چھالیا کاٹنے لگی یہاں وہ کس قدر الگ تھلگ اور اونچے پر بیٹھی ہوئی نظر آ رہی تھی آلیا نے سب کچھ خاموشی سے سنا اور ہمدردی کی ایک لہر اس کے سینے کے پار ہو گئی ہائے اگر بیچارے اسرار میاں کے دوسرے بھائی آموں کی مکھیاں بھنکی گھٹنیاں نہ چوستے تو شاید آج زندہ ہوتے اسرار میاں کے ساتھی تو ہوتے اب یہ بیچارے تنہا اتنے بہت سے جائز لوگوں کے بیچ میں کیسے زندہ ہوں گے ذرا دیر اپنی دادی کے پاس جا کر بیٹھو اممہ نے اسے حکم دیا اور وہ جلدی سے جانے کے لئے اٹھ کھڑی ہوئی آبا کی موت اور اببا کی گرفتاری نے اسے بڑا سعادت مند بنا دیا تھا شاید اس طرح اممہ کو خوشی محسوس ہو شام کے وقت تو دادی سے کوئی بات ہی نہ ہوئی تھی ایک تو سفر کی تکان تھی دوسرے دادی پر دمے نے حملہ کر رکھا تھا دیکھتے ہی دادی نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے دبلے دبلے مرجائے ہوئے ہاتھوں کی کھال لٹکی ہوئے تھی مگر انتہائی کمزوری کے باوجود ان کے چہرے سے روگ داب برس رہا تھا آلیہ نے بڑی عقیدت سے ان کے پھیلے ہوئے ہاتھ تھام لیے اور اپنا سر ہولے سے ان کے سینے پر ٹکا دیا چھمی اپنے الٹے پلٹے بستر کو ٹھیک کر رہی تھی تاق میں رکھی ہوئی لالٹائن کو اب تک کسی نے بجھایا نہ تھا مظہر تو پھر کبھی نہ آیا میری آنکھیں اسے دیکھنے کو ترس رہی ہیں دادی نے تھنڈی سانس بھری اور آلیہ نے ہونٹ بھینچ لیے دادی سے تو سب نے چھپایا تھا کہ ان کا بیٹا جیل میں ہے اور وہ بھی اقدام قتل کے سلسلے میں چھٹی نہیں ملتی دادی اب ان کا کام بہت بڑھ گیا ہے اسی لیے تو انہوں نے ہم سب کو یہاں رہنے کے لیے بھیج دیا ہے وہ دادی کی نظروں سے بچنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگی شکر ہے کہ پھر سب اکھٹے ہو رہے ہیں کیا پتہ تمہارا چھوٹا چچا بھی آ جائے دادی کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک آ گئی چھمی نے لالٹائن کی چھننی اونچی کر کے پھوک مار دی لمبے سے کمرے میں دو اونچی اونچی سیاہ رنگ کی مسہریوں اور دو کرسیوں کے سوا کچھ بھی نہ تھا دیوار پر مولانا محمد علی جوہر کی ایک تصویر لگی ہوئی تھی جس کے فریم پر جانے کتنی آندھیوں کا غبار جمع تھا مظہر بیٹے کا کوئی خط بھی آیا نہیں دادی وہ بہت مصروف رہتے ہیں اببہ کی یاد سے اس کا دل کٹ رہا تھا ٹھیک ہے مردوں کی یہی شان ہے کہ کام کریں تمہارا چھوٹا چچا دادی تکیہ کے سہارے ذرا سی اونچی ہو گئی تم کو پتا ہے نا کہ وہ خلافت کے زمانے میں چلا گیا پھر نہیں آیا اس وقت خلافت کا بڑا زور تھا مجھے ایسی باتیں پسند نہیں مگر دوسرے گھروں میں عورتیں ٹوپیاں کار کار کر چندے دیتی تھی انہوں نے گانے بنا رکھے تھے کیا تھا وہ بھلا سا گانا دادی تیوریوں پر بڑھ ڈال کر سوچنے لگی ہاں وہ یاد آیا بوڑی اممہ کا کچھ غم نہ کرنا جان بیٹا خلافت پہ دے دو یہ سب فضول باتیں ہیں اسی طرح تمہارے بڑے چچا بے وقوفی میں فض گئے ہیں مگر اب میری بات سنتا کون ہے خیر کبھی تو عقل آئے گی اور ہے کتنا گندہ کمرہ ہو رہا ہے اس پر سے دادی کے تھوک اور پیشاپ کی بو مگر میں اپنی دادی کو کسی اور کمرے میں تھوڑی رہنے دوں گی یہ تو میرا اپنا کمرہ ہے بڑی چچی کہتی ہے کہ میں اسی کمرے میں پیدا ہوئی تھی چھمی جلدی سے کمرے سے چلی گئی اور پھر جھاڑو لیے ہوئے واپس آ گئی آج اسے صفائی کا بہت خیال آ رہا تھا گندے کمرے کی وجہ سے وہ شرما شرما کر آلیہ کی طرف دیکھ رہی تھی اور آلیہ سوچ رہی تھی کہ اببہ کہاں ہوں گے کس جیل میں ہوں گے ان کا خط کب آئے گا اتنی سی باتیں کرنے سے بھی دادی کی سانس پھولنے لگی مگر جب چھمی نے جھاڑو دے کر دھول اڑانی شروع کی تو انہیں زور کا دورہ پڑ گیا مارے خانسی کے ان سے سانس نہ لی جاتی آلیہ گھبرا کر ان کا سینہ سیلا رہی تھی مگر چھمی بڑے اتنی نان سے جھاڑو دے رہی تھی دادی کے چہرے سے پسینہ بی رہا تھا اور مارے کرب کے آنکھیں ابلی پڑتی تھی آلیہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی کریمن بوہ جھپٹ کر اندر آئیں اور دادی کے پاس بیٹھ گئیں ان کے دونوں ہاتھ آٹے سے بھرے ہوئے تھے مالکن مالکن کریمن بوہ آجیب سی بیتابی کے ساتھ دادی کو سہلا رہی تھی اور ایک ہاتھ اپنے سینے پر رکھے جیسے اپنے ڈوبتے ہوئے دل کو روک رہی تھی ارے چھمی بڑی چچی سے کہو جلدی سے ڈاکٹر کو بلائیں آلیہ پہلی دفعہ دمے کا اتنا شدید حملہ دیکھ رہی تھی ہت کر دی بجیا بھلا اتنی سی بات پر ڈاکٹر آیا کرتے ہیں دادی کو تو اسی طرح دورہ پڑتا ہے سرحانے خمیرے کی ڈبیا رکھی ہے ذرا سچٹا دیجئے اتنے پیسے کہاں کہ ہر وقت ڈاکٹر کو بلائے جائے آپ تو خامخواں گھبرا گئیں چھمی دپٹے میں مو چھپا کر اپنی ہسی روکنے لگی آلیہ نے حیران ہو کر چھمی کو دیکھا وہ دہلیس سے باہر کورا پھینک رہی تھی کیا وہ بھی یہاں بیمار پڑے گی اس نے ڈر کر سوچا اببہ تو ذرا سی چھینک پر ڈاکٹر کو بلوا لیتے تھے لیکن یہاں تو چھمی ڈاکٹر کے نام پر ہستی ہے خانسی کی آواز سارے گھر میں گونج رہی ہے مگر یہ آواز صرف کریمن بوہ کو سنائی دیتی ہے سب اپنے کاموں میں لگے ہیں کوئی ادھر نہیں آتا ذرا دیر بعد دادی کی سانس ٹھیک ہو گئی اور وہ جیسے تھک کر لیڑ گئی کریمن بوہ ان کے چہرے سے پسینہ پوچ رہی تھی اب کیا حال ہے مالکن بوہ کو آٹا گوندھنا یاد آ گیا چھمی کو بلاؤ دادی نے آہستہ سے کہا تو وہ کمرے کی دہلیز پر کھڑے ہو کر چھمی کو آواز دینے لگی کہیے جب موں دھولوں گی تو آؤں گی ہر وقت بلاتی رہتی ہیں سہن میں بچھی ہوئی چوکی پر چھمی بیٹھی موں ہانتھ ہو رہی تھی جانے وہ اور کیا بڑھ بڑھاتی رہی دادی کے روپ کی ساری کہانیاں اس کی آنکھوں کے سامنے آڑ آڑ دھم ہو گئیں جلدی چلو حالیا سامان ٹھیک کرالو برامرے سے امہ کی آواز آئی تو وہ چھپکے سے دادی کے پاس سے سرک آئی وہ اس وقت آنکھیں بند کیے بڑے سکون سے سو رہی تھی جمیل بھئیہ کو اس وقت اس نے بڑے غور سے دیکھا وہ اچھے خاصے تھے مگر ان کی آنکھیں چھوٹی اور اندر کو دھسی ہوئی تھی پھر ان آنکھوں میں ایسی گہرائی تھی کہ غور سے دیکھتے ہوئے جھجک محسوس ہوتی اس وقت وہ سب سامان ٹھکانے لگانے کے بعد جیسے تھک کر دالان کی محراب کے بیچوں بیچ اکڑوں بیٹھے تھے امہ بہت بیزار نظر آ رہی تھی بس کچھ ایسی کیفیت جیسے کسی طویل سفر سے دو چار ہو گئی ہو اور منزل بہت دور ہو یہ سفر کب ختم ہوگا آلیا نے اپنے آپ سے پوچھا اور پھر اپنے بستر بند کی طرف بڑھی جو سہن میں ایک طرف پڑا ہوا تھا اس کا بکس اور بستر اوپر کی منزل کے چھوٹے کمرے میں جانا تھا میں لے چلتی ہوں بجیا چھمی کے غرارے کی پھٹی ہوئی گوٹ زمین پر لوٹ رہی تھی وہ بستر بند کے تصمیق ہسیٹنے لگی تم ہٹ جاؤ بے وقوف جمیل بھئیہ بڑی تندہی سے اٹھ کر چھمی کے ہاتھ سے تصمیق کھیچنے لگے ذرا ہوش میں رہیے گا بھئیہ ہاں میں بجیا کی وجہ سے آپ کو جواب نہیں دینا چاہتی ورنہ چھمی کا چہرہ سرخ ہو گیا ہٹ جائیے میں خود لے جاؤں گی بجیا کا بستر چھمی نے جمیل بھئیہ کا ہاتھ جھٹک دیا اور بستر بند گھسیٹ گھسیٹ کر زینوں پر چڑھنے لگی جمیل بھئیہ چوکی پر بیٹھ کر جیسے بڑے مزے سے تماشا دیکھنے لگے بستر بند کی رگڑ سے ڈھیروں دھول اڑ رہی تھی ارے چھمی گر جائے گی کیوں اپنی جان کے لاغو رہتی ہے بڑی چچی پان لگاتے لگاتے گھبرا کر اڑ گئیں گرنے تو امہ کبھی تو میں بھی اسے بے بس دیکھوں جمیل بھئیہ کھسی آ کر ہنسے واہ کیا بات ہے بے بس دیکھ کر خوش ہوتے ہیں جمیل بھئیہ پھر اس سے اس سے اور امہ سے تو بہت خوش ہوں گے آلیہ نے ذرا تن سے جمیل بھئیہ کی طرف دیکھا اور پھر نظریں چھکا لیں وہ تو پہلے ہی اسے کنکیوں سے دیکھ رہے تھے وہ جلدی سے چھمی کے پیچھے ہولی مگر بستر بند پہلے ہی اوپر جا چکا تھا چھمی اسے دیکھ کر بڑے فخر سے مسکرائی دیکھئے بجیہ میں لے آئی نا اکیلے بڑے آئے جمیل بھئیہ ذرا سا سامان اٹھا کر تھک بیٹھے تھے بستر بند اوپر چڑھاتے تو ہاپنے لگتے وہ زور سے ہسی ارے یہ گوٹ بھی پھٹ گئی اس نے پاجامے کی گوٹ اس طرح دیکھی جیسے ابھی دیکھ رہی ہو اب بھلا وہ کیسے کہتی کہ یہ گوٹ تو اس وقت بھی پھٹی ہوئی تھی جب اسے پہننے کے لیے بکس سے نکالا تھا یہ برسوں پرانے کپڑے تو اس کی اممہ مرہومہ کے تھے جو اب تک اس کا تن ڈھاک رہے تھے آلیہ چھمی کے ساتھ مل کر بستر بند کھولنے لگی شام کا جھٹ پٹا ہو چلا تھا مگر ابھی گلی میں روشنی نہ ہوئی تھی رات کو وہ جس بستر پر لیٹی تھی اسے سمیٹ کر اپنا بستر لگا دیا اتنے میں جمیل بھئیہ اس کا بکس اٹھائے آ گئے آلیہ یہ کمرہ تمہارے لیے ٹھیک رہے گا نا پہلے میں اس کمرے میں رہتا تھا اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ گلی سے بجلی کی خیراتی روشنی بھی مل جاتی ہے میں نے یہی بی اے کی تیاری کی ورنہ لالٹین کی روشنی میں تو آنکھیں پھوٹ جاتی یہ بڑا کمرہ بھی خالی رہتا تھا یہاں کوئی نہ آتا تھا بس کسی کسی وقت کوئی چمگادڑ آ جاتی تھی جمیل بھئیہ نے کنکھیوں سے چھمی کو دیکھا مگر وہ بڑی خاموشی سے کمرے کے باہر کھلی چھت پل جا کھڑی ہوئی تھی کیا آپا کی شادی اسی بدتمیز سے ہو رہی تھی اس نے سخت ناغواری سے سوچا ارے وہ تو اس کے ساتھ چند دن بھی نہ جیتی کیا یہ وہی شخص ہے جس کا نام آپا کے ساتھ لے کر وہ خوش ہوتی تھی آلیہ نے اپنا بکس تھکانے لگا دیا اور جمیل بھئیہ سے کوئی بات کہے بغیر چھمی کے پاس چلی گئی جاتے ہوئے اس نے موڑ کر دیکھا جمیل بھئیہ جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے رہ گئے تھے آپ سے ملنے کا اتنا شوق تھا بجیا بڑے چچا اور بڑی چچی آپ کی بڑی تعریف کرتے تھے آپ پڑھی ہوئی ہیں نا اسی لئے بڑے چچا تہمینہ آپ سے جمیل بھئیہ کی شادی کرنا چاہتے تھے میں تو جاہل ہونا بجیا تم تو بغیر پڑھے اتنی پیاری ہو چھمی میں تو تم سے مل کر سب سے زیادہ خوش ہوئی ہوں اس نے کہا میں خط بھی لکھ لیتی ہوں اور پڑھ بھی لیتی ہوں بس اسکول نہیں گئی نا چھمی نے بڑے غرور سے بتایا تم اس سے مل کر ذرا بھی خوش نہیں ہو تم یہاں کسی سے بھی مل کر خوش نہیں ہوگی تم تو محس پڑھی دیکھی لڑکیوں والا اخلاق دکھا رہی ہو جمیل بھئیہ نے بڑے مزے میں کہا اور ہاتھ ہلا ہلا کر چھت پر ٹہلنے لگے کسی نے دیکھا ہی نہیں کہ وہ کب آ کر پیچھے کھڑے ہو گئے تھے پتہ نہیں آج جمیل بھئیہ کو کیا ہو گیا ہے آپ کو دیکھ کر ان میں کچھ شان آ گئی ہے بجیا ویسے تو یہ حال تھا کہ میرے بغیر کوئی کام نہ ہوتا ہے چھمی نے ترچھی نظروں سے جمیل بھئیہ کو دیکھا میں کہہ رہا ہوں چھمی کہ اب تم نیچے چلی جاؤ جمیل بھئیہ جانے کیوں ایک دم سنجیدہ ہو گئے کیوں جاؤں اس گھر میں میرے باپ کا بھی حصہ ہے جہاں چاہوں گی بیٹھوں گی بڑے آئے اچھا تو پھر میں ہی چلا جاتا ہوں جمیل بھئیہ بڑی تیزی سے سیڑھیاں تیہ کرنے لگے آلیہ کے لئے یہ ساری باتیں کتنی عجیب تھی اس نے حیران ہو کر چھمی کو دیکھا بجیا آپ پروا نہ کریں یہاں تو ہر دم ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں چھمی سخت شرمندہ نظر آ رہی تھی چلو میں اپنی کتابیں ٹھیک کر لوں اسے اچانک اپنی تعلیم کا خیال ستانے لگا اللہ میاں اب وہ کیسے پڑھے گی روپے کہاں سے آئیں گے مگر جیسے ہی اسے یاد آیا کہ مامو کے پاس اممہ نے دھیر سے روپے جمع کرا رکھے ہیں تو اس نے اتمنان کی ایک لمبی سانس لی چھمی کو دادی کا کوئی کام یاد آ گیا اور وہ جلدی سے نیچے بھاگ گئی آلیہ جب اپنی کتابیں میس پر رکھ رہی تھی تو اسے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ جمیل بھئیہ اس پر میس پوشت بچھا گئے تھے یہ وہی میس پوشت تھا جو راج جمیل بھئیہ کی میس پر بچھا ہوا تھا چلو جمیل بھئیہ اس کی تو عزت کرتے ہیں کتابیں ٹھیک کر کے وہ کھڑکی سے نیچے گلی میں چھاکنے لگی بجلی کے کھمبے کے تلے روشنی کا گول دائرہ پڑا ہوا تھا اور گلی کے دوسرے سرے سے کوئی پھیڑی والا آ رہا تھا اس کے سر پر رکھے ہوئے تھال میں دو لاؤں والا چراغ جل رہا تھا نیچے آو آلیا بیٹی بڑی چچی کی بھاری سے آواز سن کر وہ جلدی سے اٹھ پڑی امہ نے دادی کے کمرے سے نکلتے ہوئے کہا رات کی بارش سے سردی بڑھ گئی تھی اس لئے تمہاری دادی کی طبیعت زیادہ خراب ہے سردی تو اس مرس کی دشمن ہوتی ہے وہ بھی دادی کے کمرے میں چلی گئی چھمی اپنی مسہری پر بیٹھی پرانے کپڑوں کی مرمت کر رہی تھی اور بڑے مزے میں کوئی پرانی غزق گنگنا رہی تھی جگر کے ٹکڑے ہیں یہ ہمارے جو بن کے آسو نکل رہے ہیں آلیا کو دیکھ کر وہ گانا بھول گئی اور پرانے کپڑوں کے ڈھیر کو لہاف کے اندر چھپانے لگی اب تو دادی بلکل ٹھیک ہے بجیہ آلیا دادی کی پٹی پر ٹک گئی وہ آنکھیں بند کیے بے ست پڑی تھی ان کا سینہ اب تک اُبھر اُبھر کر دوب رہا تھا اسے بچپن میں دیکھی ہوئی لوہار کی دھوکنی آد آگئی جانے یہ زندگی کی آگ کب بجھ جائے مارے ہمدردی کے اس کی آنکھوں میں آسو آگئے بڑے تاک میں رکھی ہوئی لالٹائن کی روشنی ایک دم مدھم لگنے لگی آلیا نے دادی کے کھلے ہوئے ہاتھ کو چھپکے سے لہاف میں چھپا دیا کریمن بوا کمر تیڑی کیے ہوئے کمرے میں آئیں اور جھک کر دادی کو دیکھنے لگیں مالکن انہوں نے دھیرے سے بکارا اور جواب نہ پا کر دبے قدموں چلی گئیں ان کے ہاتھوں میں گیلی راگ بھری ہوئی تھی کیا دادی سو رہی ہے شاکیل ڈیلیس پر کھڑے کھڑے کمرے میں جھانکا سو رہی ہے پھر تم کو کیا چھمی نے اسے چڑھانے کے سے انداز میں جواب دیا بھکو مت بڑی آئیں شاکیل ہنکارا ارے دادی سو رہی ہے چپ رہو شاکیل میرے بھائیا آلیا گھبرا کر کھڑی ہو گئی مجھے کچھ پیسے چاہیے آلیا بجیا کتابیں خریب نہیں ہیں دادی کی طبیعت خراب ہے اس وقت آلیا نے اسے سمجھانا چاہا اب دھریے نہ ان کے پاس رو کر سب کچھ تو لے گیا پاؤں دبا دبا کر چالاک چھمی مارے غصے کے بولا رہی تھی اتنی بہت سی تھی گننیا کھا گئے سارے مل کر تم سے تو کبھی پاؤں بھی نہ دابے گئے بیچاری دادی پڑی تڑپتی ہوتی ہیں اور یہ لات صاحب مزے کرتی ہیں شاکیل نے جواب دیا میرے مونہ لگا کر کمینے دیکھ تو ابھی بتاتی ہوں چھمی اپنی مسہری سے کودی دادی نے ایک لمحے کو آنکھیں کھولی اور پھر کراہ کر کروڑ بدلی آلیا شاکیل کو کھینستی ہوئی باہر لے آئی کریمن بوہا سہن میں بچھی ہوئی چوکی پر لالٹائن رکھ رہی تھی انہوں نے موہی موہ میں کچھ کہا اور پھر برامدے میں چلی گئی ارے شاکیل اب تو تم بڑے ہو رہے ہو پھر بھی لڑتے ہو چھمی بھی تو تم سے کتنی بڑی ہے آلیا نے اس کے شانے کو دبایا مگر وہ کچھ بھی نہ بولا آستین سے آنسو پوچھ کر سر جھکائے کھڑا رہا لڑنا بری بات ہے میرے بھائیہ آلیا نے اسے لپٹا لیا دادی مجھ سے محبت کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں چھوٹے چچا کی طرح ہوں بس اسی لئے چھمی مجھ سے جلتی ہے پھر دادی اب تک مجھے کتابوں کے لئے پیسے دیتی رہیں یہ بات چھمی کو سب سے زیادہ بری لگتی ہے آپ ہی بتائیے کہ میں کس سے مانگوں اب با جمیل بھائیہ اممہ سب پیسوں کے نام پر چیخنے لگتے ہیں شاکیل نے معصوم بچوں کی طرح سسکی بھری میرے پاس دو روپے ہیں لوگیں آلیا نے پوچھا تو شاکیل مارے خوشی کے اور زور سے لپڑ گیا صبح مجھ سے روپے لے کر کتابیں لے آنا اچھا بجیا ٹاٹ کا پردہ سرکا کر وہ دالان میں چلی گئی اممہ اور بڑی چچی تخت پر بیٹھی تھی اممہ بلکل چپ تھی مگر بڑی چچی بڑی خندہ پیشانی سے باتیں کرتے ہوئے چھالیا کاٹ رہی تھی شاکیل کو دیکھتے ہی اس کی طرف پلٹی پڑتا بھی ہے یا گھومتا پھرتا ہے امتحان میں فیل نہ ہو تو جب کی بات کہاں گھومتا ہوں پڑتا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ میرے پاس تو پوری کتابیں بھی نہیں خام خان ٹوکتی رہتی ہیں شاکیل نے بھی سختی سے جواب دیا آلیا نے دیکھا کہ اممہ حیرت اور نفرت سے شاکیل کو گھور رہی ہیں بجیا جب میں میڈل کر لوں گا تو اسی سامنے والے اسکول میں پڑھوں گا کتنا بڑا اسکول ہے شاکیل کریمن بوہ کے پاس چولے کے سامنے بیٹھ گیا بسند آنے والا ہے کریمن بوہ لالٹائن جلا کر بیٹھک میں رکھنے کو چلی گئی پھر واپس آ کر آٹا گوندھنے بیٹھ گئیں اللہ سلامت رکھے بڑے میاں کو وہ ہو نہ ہو کمرے میں روشنی تو رہے بڑے چچا کب آئیں گے آلیا نے پوچھا جب ان کا جلسہ ختم ہوگا بڑی چچی بیبسی سے ہسیں جمیل بھی آ جادا تو گرم روٹی کھا لیتا اللہ کرے مظہر میاں کا جیل سے خیریت کا خط آ جائے مولا تو ہی اپنی امان میں رکھنے والا ہے کریمن بوہ نے آٹا گوندھ کر توا چولے پر رکھ دیا آلیا کے دل میں ہوق سی اٹھی اسے اببہ سے کتنی محبت تھی حالانکہ اس نے اپنے گھر میں کبھی ہستی کھیلتی زندگی نہ دیکھی تھی وہ اببہ کو امہ کی تلخ زندگی کا ذمہ دار سمجھتی تھی اسے سیاست سے نفرت ہو گئی تھی اببہ کے مقاصد اس کی نظر میں کتنے بھونڈے تھے پھر بھی وہ انہیں بے تہاشہ چاہتی تھی اببہ کی حفاظت میں کتنا سکون محسوس کرتی تھی مگر اب وہ اس محبت کی حفاظت سے محروم ہو گئی تھی بجیا اب آپ کالج میں نہیں پڑھیں گی شاکیل دو روپوں کے تصور سے کتنا خوش نظر آ رہا تھا گھر کے سامنے گلی کے اس پار بڑے سے میدان میں بنی ہوئی سکول کی لال امارت اس کی تمناوں کا مرکز تھی اپنے گھٹیا سے میڈل سکول سے بھاگ جانے کی کتنی خواہش تھی آلیا چپ رہی امہ نے اسے بڑی دکھی نظروں سے دیکھا مگر ایسی نظریں جن میں عظم بھی تھا اببہ کی یاد نے اسے اتنا بیکل کر دیا تھا کہ وہ کریمن بوہ اور بڑی چچی کے اسرار کے باوجود اچھی طرح کھانا بھی نہ کھا سکی اور جلدی سے اٹھ گئی کریمن بوہ بڑھ بڑھاتی رہ گئی گھر والوں کی تو یہ چڑیوں جیسی خورا کے رہ گئی ہیں اور اسرار مسٹنڈا اتنا کھائے کہ پکا پکا کر ہارٹ ٹوٹ جائیں تھوڑے دنوں میں آلیا کو گھر کے سارے حالات معلوم ہو گئے بڑے چچا نے جاگیر بیشنے کے بعد کپڑے کی دو بڑی بڑی دکانیں کھول لی تھی جن کی نگرانی کسی زمانے میں وہ خود کرتے تھے انہوں نے یہ خوبصورت سا گھر بڑے چاو سے بنوایا تھا گھر میں مثالی خوشحالی تھی مگر جب وہ بڑی سرگرمی سے سیاست میں حصہ لینے لگے تو دکانیں اسرار میاں کی نگرانی میں لشتم پشتم چلنے لگیں وہ بھی ان کے آمدنی چندوں اور سیاسی ورکروں پر خرش ہو جاتی بڑے چچا کئی بار جیل جا چکے تھے انہیں قید تنہائی اور بیڑیاں پہننے کی سزا بھی مل چکی تھی ان کے پیروں میں موٹے موٹے سیاہ گھٹے پڑے ہوئے تھے پاؤنڈ ہوتے ہوئے وہ ان سیاہ گھٹوں کو بڑے فخر اور پیار سے دیکھا کرتے وہ اس قدر کٹر کانگریسی تھے کہ خالص مسلمانوں کی کسی بھی جماعت کو برداشت نہ کر سکتے تھے بڑے چچا اپنی دنیا میں اس قدر مغن رہتے کہ اپنے گھر کی دنیا کو بھول چکے تھے اپنی پہلوٹی کی اکلوتی بیٹی کو ایک معمولی سے لڑکے سے بیعہ دیا تھا وہ بھی صرف اس لیے کہ لڑکا کانگریسی تھا اس وقت سے اب تک ان کی بیٹی چار عدد بچوں کے ساتھ اپنے آنگن میں گوبر تھاپ تھاپ کر زندگی گزار رہی تھی بڑے چچا کو بھلا اتنی فرصت کہاں تھی کہ اپنی بیٹی کے مستقبل کی فکر کرتے یا کوئی کھاتا پیتا گھرانا تلاش کرتے بڑی چچی نے جب بیٹی کی جوانی کی بہت دعائی دی تو انہیں اپنے سیاسی کارکن سے زیادہ بہتر آدمی نظر نہ آیا مگر چند ہی دنوں بعد بڑے چچا کو اس بہتر آدمی سے بھی نفرت ہو گئی کیونکہ وہ سیاست سے الگ ہو کر اپنی چند بیگے زمین اور بیوی بچوں میں کھو گیا تھا بڑے چچا پھر کبھی اپنی بیٹی کے دھر نہ گئے جمیل بھئیہ کو انہوں نے ایک مفت کے پرائیمری سکول میں داخل کرا دیا تھا جمیل بھئیہ نے بی اے تک کس طرح پڑھا اس کی انہیں کوئی خبر نہ تھی شکیل جب پڑھنے کے لائق ہوا تو جمیل بھئیہ نے اس کو مار مار کر اسی پرائیمری سکول میں پڑھنے کو بٹھا دیا جہاں خود پڑھا تھا جمیل بھئیہ کی اپنے باپ سے نہ بنتی تھی وہ خالص عشقیہ تک بندی کرتے تھے مشاعروں میں جاتے تھے اور رسالوں میں بھیجی ہوئی غزلیں واپس پا کر ایڈیٹروں کو برا بھلا کہتے تھے بڑے چچا جب تک گھر میں رہتے بڑی چچی اور کریمن بوہ مہمانوں کے کھانے کے انتظام میں سارا دن گزار دیتی بڑے سے پتیلے میں بڑا گوشت سرسوں کے تیل میں پکایا جاتا ہندووں کے لئے دکان سے پوری ترکاری خریدی جاتی کریمن بوہ دھیروں روٹیاں پکاتے ہوئے بڑھ بڑھاتی رہتی خالص گھی کی خوشبو یاد کر کر کے ان کی آنکھوں میں آنسو آتے رہتے پھر بھی یہ گھر چل رہا تھا سب کو پیٹ بھر روٹی ضرور مل جاتی بڑے چچا سے جب گھر کی ضرورتوں کا ذکر کیا جاتا تو وہ سرخ پڑ جاتے جانے کیوں جھہم جھہم کر سب کی طرف دیکھتے اپنے بڑے ہوئے پیٹ پر ہاتھ پھیڑتے اور پھر بڑی اومنگ سے سب کو سمجھانا چاہتے جب ملک آزاد ہو جائے گا تو سب تکلیفیں دور ہو جائیں گی تم لوگ ذرا گہرائی میں جا کر سوچو کہاں تک جائیں گہرائی میں بڑی چچی کبھی کبھی جھلہ اٹھتی بڑے چچا کا مطلب ہے کہ کوئے میں گر جاؤ چھمی ایسی باتیں سن کر ضرور مزا پڑاتی اور وہ اس کی باتیں اس طرح نظرانداز کر جاتے جیسے کچھ سنا ہی نہیں جانے بڑے چچا میں اتنا صبر کہاں سے آ گیا تھا وہ گھر میں ہوتے تو کوئی نہ کوئی تیروں نشتر بنا رہتا مگر وہ ہس ہس کر سہتے یا پھر باہر بیٹھک کی راہ لیتے بڑی چچی اس گھر میں اسے عبرت کی لاش معلوم ہوتی ان کی آنکھوں میں جیسے صدیوں کا دکھ سمایا ہوا تھا اتنی بہت سی جانوں کی فکر صرف ان کے کاندھوں پر سوار رہتی اسرار میاں دکانوں سے کچھ کاٹ پیٹ کر بڑی چچی کی فکروں کو کبھی کم کر دیا کرتے مگر خود دیر دیر تک بیٹھک میں پڑے سائلوں کی طرح چند روٹیوں کے لیے آوازیں لگاتے رہتے ان ساری باتوں کے باوجود آلیہ کو بڑے چچا بہت اچھے لگے تھے بس بالکل اسی طرح جیسے اسے اپنے اببہ سے شکایتوں کے بعد بھی آفاقی سی محبت تھی اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ یہ گھروں کے دکھوں اور تباہیوں کے علم بردار اس کے دل میں محبت کی حلچل کیوں مچاتے رہتے ہیں یہ کیسا خلوص تھا کیسی محبت تھی کہ وہ ذرا سی بات پر ان کے لیے تڑپ اٹھتی بڑے چچا جب گھر میں آتے تو وہ سب کام چھوڑ کر ان کے ہاتھ مو دھونے کے لیے چوکی پر پانی رکھ دیتی جب وہ ہاتھ مو دھو کر تھکے تھکے سے اپنے بستر پر لیٹ جاتے تو وہ ان کے سرانے بیٹھ کر ہولے ہولے ان کا سر سہلانے لگتی بڑے چچا اس کا سر اپنے سینے سے لگا کر اسے دعائیں دیتے اور پھر سکون سے آنکھیں بند کر لیتے اور چھمی دپٹے کے پلو کو مو میں اڑس کر اپنی ہسی روکنے لگتی ہائے بڑے چچا بیچارے تھک کر چور ہو جاتے ہیں کامی ایسا ٹھہرا نا آلیہ کو اس گھر کی زندگی اپنے گھر سے زیادہ جھگڑا لو اور تھکی ہوئی معلوم ہوئی مگر وہ کسی نہ کسی طرح خود کو بہلا رہی تھی بڑے چچا نے اس کو اپنی کتابوں کی علماریوں کی چابیاں دے دی تھی کہ وہ انہیں پڑھے اور دل و دماغ روشن کرے ساتھ ہی یہ ہدایت بھی کر دی تھی کہ یہ چابی جمیل بھئیہ کے ہاتھ نہ لگنے پائیں اس بیکار تک بندیے کے لیے یہ کتابیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی دوپہر کے سناٹو میں وہ بڑی احتیاط سے ایک ایک کتاب نکال کر لاتی اور پڑھتی اس کا دل ان کتابوں کے ہر اس کردار سے ہمدردی رکھتا تھا جنہوں نے آزادی اور انسان کی فلاح و بہبود کے لیے گولیاں کھائیں مگر وہ ان سے خوف بھی محسوس کرتی اسے یقین تھا کہ ایسے لوگ کسی سے محبت نہیں کرتے یہ لوگ شادیاں کرتے ہیں بچے ہوتے ہیں اور انہیں تباہ کر دیتے ہیں ان کا اپنا گھر دنیا کے کسی حصے میں شامل نہیں ہوتا ان کے گھر والے انسان نہیں ہوتے یہ محبت کے قدموں کے کانٹے ہوتے ہیں جو ذرا دیر میں لہو لہان کر دیتے ہیں اممہ بڑی چچی کسم دیدی اور تہمینہ آپا کا انجام اس کے سامنے تھا سترہ اٹھارہ سال کے عمر میں وہ کتنی سمجھدار ہو گئی تھی فکروں اور غموں نے اس کا بچپن کتنی جلدی چھین لیا تھا مامو کا خطایا تھا انہوں نے اممہ کو لکھا تھا کہ ان کی بھابی کے مشورے کے مطابق وہ سارا روپیہ اکٹھے نہیں بھیجیں گے بلکہ تیس روپیہ مہینہ آلیہ کی تعلیم کے لئے بھیجتے رہیں گے جس سے کپڑا وغیرہ بھی بن جائے گا برے وقت میں زیادہ روپیہ پاس نہیں رکھنا چاہیے ہر ایک کی نظر پڑتی ہے اممہ یہ خط پاگر بہت خوش تھی اور تین مہینے بعد منی آرڈر اصول کرتے ہوئے ان کے ہاتھ خوشی سے کامپ رہے تھے مگر آلیہ کو غصہ آ رہا تھا کہ ایک تو تین مہینے بعد پوچھا ہے اس پر سے صرف تیس روپیہ مہینہ بھیجنے کا فیصلہ کیا وہ ان خراب حالات میں بھی بڑے چچا پر بوجھ بنی رہے گی اممہ سے کچھ کہنا بیکار تھا مامو کے خلاف کچھ کہہ کر وہ اممہ کا دل نہ دکھانا چاہتی تھی وہ بڑی خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی مامو کے خط سے اس کی جان جل گئی تھی جس کے خط کا بیچینی سے انتظار تھا وہ نہ آیا ان تین مہینوں میں اببہ نے صرف ایک خط لکھا تھا جس میں بڑے چچا کے پاس آ جانے پر اظہار خوشی کیا تھا اور آلیہ کو تعلیم جاری رکھنے کی ہدایت کی تھی اپنے لیے ایک لفظ بھی نہ لکھا تھا ابھی وہ سوچی رہی تھی کہ اممہ اوپر آ گئی سیڑیاں چڑھنے کی وجہ سے وہ ہاپ رہی تھی مگر ان کا چہرہ خوشی سے سرخ ہو رہا تھا بھاوی کتنی ہوشیار ہیں انہیں تو معلوم ہی ہو گیا ہوگا کہ یہاں سب ننگے بھوکے ہیں لوٹ کھائیں گے اممہ سرگوشیوں میں باتیں کر رہی تھی جمیل سے کہہ کر تم ایک ماستر کا انتظام کر لو اور گھر بیٹھے انتہان دو مگر اممہ ان روپوں سے کیا ہوگا ہمیں اپنے سارے اخراجات برداشت کرنے چاہیے کچھ دن کی بات ہے پھر اببہ آ جائیں گے بڑے چچانے بہت اچھا وکیل کیا ہے اببہ کو کم سے کم سزا ہوگی کیا پتہ وہ افسر مرا تو نہیں مگر الزام تو خطل کا ہے جانے وہ کب آئیں ہائے اگر ان میں ذرا بھی شرافت ہوتی تو اپنے گھر کا خیال رکھتے اممہ کو شاید بیٹے ہوئے تلخ دن یاد آ رہے تھے وہ جانے کیا سوچ رہی تھی دلہن اے دلہن نیچے سہن میں کھڑی ہوئی بڑی چچی اممہ کو آواز دے رہی تھی ساتھی شکیل اور چھمی کے توتو میمے کرنے کی آوازیں آ رہی تھی آتی ہوں اللہ کس مصیبت میں فز گئے اممہ بڑھ بڑھائیں ہم اس سے زیادہ روپے نہیں مگائیں گے تمہارے بڑے چچا کا فرض ہے کہ وہ ہماری ہر ضرورت کو پورا کریں آخر تو ان کے بھائی کا قصور ہے ہم خود سے تو ان کے گھر آ کر نہیں بیٹھ گئے اممہ جواب سنے بغیر نیچے چلی گئیں تیسرا بہر تھا دھوپ لوٹ چکی تھی وہ بڑی دیر تک اپنے بستر پر آنڈ ہی پڑی رہی گلی میں کھلونے والا جھنجھنا بجاتا اور بڑی سریلی آواز میں صدا لگاتا جا رہا تھا یہ ربڑ والا ببوہ یہ مستانہ ببوہ چھمی لڑنے بھرنے کے بعد اب گھسی ہوئے سوئیوں سے گرامو فون ریکارڈ بجا رہی تھی اس نے سوچا اس طرح تو سارے ریکارڈ خراب ہو جائیں گے وہ شکیل سے کہہ کر چھمی کے لیے سوئیوں کی ایک ڈبیا ضرور مگا دے گی دھوپ پیلی پڑ چکی تھی لیٹ گئی جو سارا دن دھوپ میں پڑا تپتا رہا تھا آس پاس کی چھتوں پر بچوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا اور مکانوں سے اٹھتے ہوئے دھوئیں کی وجہ سے فضا سرمائی ہو رہی تھی پلنگ اب تک ہلکا سا گرم تھا وہ اٹھ کر ٹہلنے لگی کیسا بجھا بجھا سا جی ہو رہا تھا اس وقت تو یہی دل چاہ رہا تھا کہ گھر سے نکل کر کہیں ہو آئے مگر کہاں وہ تو جب سے آئی تھی اس گھر سے باہر قدم نہ نکالا تھا چھمی کا جب جی چاہتا برکہ اوڑ کر گھروں گھروں پھر آتی وہ بھی صرف مسلمان گھروں میں ہندووں سے اسے للڈا ہی بخص تھا اس گھر میں تو اس کے دنیا صرف کتابیں رہ گئی تھی بڑے چچا کی کتابوں کی علماری کی چابی اس نے سنبھال کر اپنے بستر میں چھپا دی تھی کریمن بوہا چائے پینے کے لئے پکار رہی تھی وہ مجبورا نیچے جا رہی تھی کہ چھمی اس کی چائے کی پیالی لیے آ گئی اس وقت چھمی کا گول گول چہرہ بے وقوفی کی حد تک سنجیدہ ہو رہا تھا اور آنکھیں ہلکی سی سرخ پڑی ہوئی تھی کیا بات ہے چھمی پیالی لیتے ہوئے اس نے پوچھا کچھ نہیں اببامیاں کا خط آیا ہے پھر سب خیریت ہے نا وہ چھمی کی سنجیدگی سے ڈر رہی تھی نہیں بجیا انہوں نے لکھا ہے کہ اب تم کو صرف دس روپے مہینے ملا کریں گے کیونکہ تمہارا ایک بھائی اور پیدا ہو گیا ہے اس کا خلچ بھی بڑھا ہے انہوں نے پورے پانچ روپے کم کر دیا ہے ارے یہ بات ہے بھائی مبارک ہو چھمی میرا بھائی کیوں ہونے لگا اللہ کرے مر جائے وہ میری امہ کے ساتھ میرے سارے بھائی بہن مر گئے میں اکیلی ہوں میرا کوئی نہیں اس نے ہونٹ لٹکا لیے ایسی باتیں نہ کرو چھمی پھر آپ ہی بتائیے نہ کہ ہمارے اببہ جتنی شادیاں کریں اور ان سے جتنے پلے ہوں وہ سب میرے بھائی بہن ہوں گے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس وقت وہ کتنی معصوم نظر آ رہی تھی اس کے چہرے کی سافتی کچھ ایسی تھی کہ وہ لڑتے بھرتے اور غصے سے پاگل ہوتے وقت بھی معصوم ہی رہتی آلیا نے چھمی کو لپٹا لیا اس وقت منجھلے چچا اسے دنیا کے عظیم بے درد نظر آ رہے تھے انہوں نے دنیا میں بیویاں بدلنے کے سوا کوئی کام نہ کیا چھمی کی ماں کے انتقال کے بعد انہوں نے دو شادیاں کی اور دونوں کو ذرا ذرا سی بات پر طلاق دے دی ان کا طلاق دینے کا بھی عجیب طریقہ تھا بیٹھک میں جا کر طلاق لکھتے اور بیوی کو اندر بجوا دیتے بس اسی وقت سے بیوی سے پردہ کرنے لگتے مگر چوتھی بیوی نے ان پر مسئیبتوں کا پہاڑ توڑ دیا تھا تابر توڑ بچے پیدا کر کے انہیں ایسا جھکڑا کہ دنیا کا نہ رکھا ادھر چھمی سب کے لیے آزار بنی ہوئی تھی باپ نے محبت سے ہاتھ کھیج کر اسے دکھوں کا پورٹ بنا دیا تھا میں تو بالکل اکیلی ہوں بجیا آپ کو تو سب چاہتے ہیں جمیل بھئیہ بھی آپ کو بہت چاہتے ہیں باہر سے آ کر آپ ہی کے اردگرد پھرتے ہیں وہ تن سے ہسی آلیا نے کام کر چھمی کو دیکھا اس کے سامنے مہندی کا لہلہاتہ پودا سوک کر سیاہ پڑ گیا اور پھر کسم دیدی کی سفید ساری سے پانی کی بوندے ٹپک کر زمین میں جذب ہو گئیں لاحول بلا وہ اتنی بدھو نہیں ہے اس کے ساتھ یہ کچھ نہیں ہو سکتا وہ بے وقوف آدمی جسے بڑے چچا اپنی کتابوں کی علماری کی چابی تک نہیں دیتے چھمی تم تو بالکل بچہ ہو بس تم مجھے سمجھتی کیا ہو ایسے ایسے دس جمیل بھئیہ آ جائیں تو میرا کیا بگاڑ لیں گے چھمی نے آلیہ کی آنکھوں میں غور سے جھانکا جیسے وہ سچ کی تلاش میں ہو پھر کچھ مطمئن سی ہو کر آلیہ کے لپٹ گئی میں خود یہی سمجھتی ہوں کہ ہماری بجیہ آئیسی تھوڑی ہو سکتی ہے وہ بڑے فخر سے ہنسی پر بجیہ آپ یہ تو بتائیں کہ اب اتنے روپوں میں گزارہ کیسے ہوگا مجھے تو کوئی دس روپے بھی بھیجنے والا نہیں چھمی اسے اببہ یاد آگئے واہ میرے دس روپے جو ہوں گے وہ آپ کے نہیں ہوں گے بجیہ چھمی نے روٹ کر پیالی اٹھا لی بس یہ ٹھیک ہے میں تم کو اس میں سے ایک پیسہ نہ دوں گی آلیہ نے اسے خوش کرنے کو کہا ارے ہاں بجیہ وہ کل ہمارے کمرے میں جلسہ ہوگا چھمی جیسے سب کچھ بھول کر چونکی کیسا جلسہ آلیہ نے اسے حیرت سے دیکھا ارے مسلم لیگ کا جلسہ بجیہ پر بڑے چچا جو ناراض ہوں گے تم دل سے رہو گی نہ مسلم لیگی آلیہ نے اسے سمجھانا چاہا وہ کون ہوتے ہیں ناراض ہونے والے میں کیا انہیں منع کرتی ہوں کہ کافروں کے جلسوں میں نہ جایا کریں مگر تمہارے مسلم لیگی ہونے سے کیا فائدہ ہوگا آلیہ کو دکھ ہو رہا تھا کہ یہاں تو سب پاگل ہیں کچھ نہیں ہوتا بس میں مسلمان ہوں اس لیے مسلم لیگی ہوں وہ بڑے فخر سے ہسی بتاشے بٹیں گے بجیہ ٹھیک رہیں گے نا چھمی اتنے سے روپے آئے ہیں اور تم کو پورا مہینہ گزارنا ہے کیوں خام خامے یہ حرکتیں کرتی ہو آلیہ نے اسے پھر سمجھانا چاہا واہ پیسے روپے کی کیا بات ہے میں تو اپنی جان تک نچھاور کر دوں مسلم لیگ پر پھر ہمارے کافر چچا کو پتا چلے وہ جیسے کچھ یاد کر کے تیزی سے سیڑیاں پھلانگتی نیچے چلی گئی اری چھمی کیوں اپنی جان کے لاغو ہو رہی ہے نیچے سے بڑی چچی کی آواز آ رہی تھی آلیہ چھت سے ہٹ کر بڑے کمرے کی اس کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی جس سے نچھلی منزل کا سہن نظر آتا تھا واقعی بڑی بے کہی لڑکی ہے ہم نے یہ نیا طریقہ دیکھا کہ عورتیں بھی جل سے جلوس کریں مردوں نے کیا کم گھروں کا ستیاناز کر رکھا ہے امہ سہن میں بچھے ہوئے پلنگ پر بیٹھی چھالیاں کاٹ رہی تھی ہمارا جو جی چاہتا ہے کرتے ہیں چھمی نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا اور ہاتھ پر پڑا ہوا برکہ اڑ کر باہر چلی گئی میں کیا کروں اگر اس کے بڑے چچا اس پر ناراض ہوتے ہیں تو بھی میرا ہی جی دکھتا ہے بڑی چچی بھی امہ کے پاس تک گئی دادی کے زور سے کھانسنے کی آواز آئی تو کریمن بوا جلدی سے ادھر بھاگی شام کو چھمی کے کمرے میں جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی لمبی سی دری بج گئی اور اس پر سارے محلے کے بچے آ آ کر بیٹھنے لگے سہن کے ایک کونے میں دادی کا بستر لگا ہوا تھا ان کے پلنگ کے آس پاس کریمن بوا نے پانی چھڑک دیا تھا وہ ننی سی پنکھیا ہاتھ میں لیے ہولے ہولے ہلا رہی تھی اور بڑی عبرتنا خاموشی کے ساتھ چھمی اور بچوں کا شور سن رہی تھی ان کے چہرے سے کرب کے آثار ظاہر ہو رہے تھے آلیا ان کے سرانے بیٹھ گئی اور ان کے ہاتھ سے پنکھیا لے کر جھلنے لگی چلیے نہ بجیہ آپ بھی میرے جلسے میں چھمی نے آلیا کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا میں نہیں جاؤں گی چھمی مجھے یہ باتیں ذرا بھی اچھی نہیں لگتی مجھ جائیے آپ کے بغیر جلسہ تھوڑی ختم ہو جائے گا وہ روٹ گئی مجھے پتا ہے نا کہ آپ بڑے چچا کا ساتھ دیں گی تم کو معلوم ہے تو ٹھیک ہے آلیا ایسی بےہودہ باتوں میں نہیں جاتی امہ نے بھی چھمی کو گھرکا مگر چھمی نے کوئی جواب نہ دیا اس کا موں اتر گیا تھا وہ جلدی سے کمرے میں چلی گئی اور بچوں سے نعرے لگوانے لگی آئے امہ کیا کروں دلہن اس کے بڑے چچا بیٹھک میں ہے وہ یہ نعرے سنیں گے تو کیا ہوگا دس بار کہا کہ جب جلسہ کرو تو میلات پڑھا کرو مگر نہیں سنتی بڑی چچی چھمی کے جلسے سے بہت پریشان نظر آ رہی تھی ارے اس کے بابا کو خوشی کہا جو اس کے دو بول پڑھا کر ٹھکانے سے لگا دے جسے شوق ہو وہ خود اپنے دو بول پڑھوا لے چھمی نے کمرے کی دیلیس پر آ کر جواب دیا اور پھر مصروف ہو گئی ارے شکیل اٹھ کر بیٹھک کا دروازہ بند کر دے تاکہ آواز نہ جائے بڑی چچی چھمی کی بات کا برا ماننے کے بجائے اس کی حفاظت کے سامان کر رہی تھی میں کیوں بند کروں اچھا ہے اببہ ایک دن اس کی ہڈیاں توڑیں شکیل اپنے بستے میں پیوند لگاتے ہوئے بڑے مزے میں اچھکا بھکواس کرتا ہے کتنی بڑی ہے تجھ سے چھمی بڑی چچی نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کریمن گوا کشتی میں چائے کے برتن رکھتے ہوئے اٹھ پڑی بیٹھکے دروازے بند کر کے وہ پھر برتن لگانے لگی نعرے لگانے کے بعد سارے بچے چھمی کے ساتھ گا رہے تھے کاشی میں تلسی تو بوئی بکریاں سب چر گئیں گاندھی جی ماتم کرو ہندو کی نانی مر گئیں چھمی کے اس خود ساختہ گیت کو سن کر آلیا ہس پڑی مگر جیسے ہی اس نے دیکھا کہ بڑے چچا بیٹھک کے دروازے کے پاس کھڑے ہیں تو گھبرا کر چھمی کو پکارنے لگی چھمی نے مڑ کر دیکھا اور پھر آرام سے بچوں میں بتاشے باٹنے لگی ارے اس پاگل جاہل کو کوئی نہیں سمجھاتا میں ایک دن اس کی ہڈیاں توڑ دوں گا بڑے چچا سہن میں آ کر کھڑے ہو گئے غصے سے ان کا موں سرخ ہو رہا تھا بچے بھررا مار کر بھاگ پڑے ایک بچے کے بتاشے گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے اور وہ بڑے چچا کی طرف سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ دیکھ کر انہیں چن رہا تھا آپ تو بہت قابل ہیں نا مجھے بہت پڑھایا لکھایا ہے جو جہالت کے تانے دیتے ہیں چھمی بھلا کیوں چھپ رہتی بڑے چچا اس کی طرف لپکے تو بڑی چچی بیچ میں آ گئی ہے کیا دیوانے ہو گئے ہو جوان لڑکی پر ہاتھ اٹھاؤ گے بڑی چچی ہاپنے لگی بھئی مار لینے دیجئے دل کی حسرت تو نکل جائے چھمی ڈٹ کر کھڑی ہو گئی آلیا اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے جانا چاہتی تھی مگر وہ اسے بھی دھکے مار رہی تھی کریمن بوہ دمبخود کھڑی تھی کچھ کہنے کی کوشش میں دادی کی سانس چڑھ گئی تھی اور امہ تماشائیوں کی طرح پلنگ پر بیٹھی سب کچھ دیکھ رہی تھی چھمی اندر چلو میری بہن میرا کہنا نہیں مانتی آلیا نے منت کی تو چھمیوں سے عجیب سی نظروں سے دیکھتی اپنے کمرے میں چلی گئی میں کیا کروں مجھے کس قدر آجز کیا ہے سب نے آلیا بیٹی تم ہی ان لوگوں کو سمجھایا کرو بڑے چچا کا غصہ رفو چکر ہو چکا تھا اور وہ بڑی بیچارگی سے آلیا کو دیکھ کر اپنی بیبسی کی داکھ چاہ رہے تھے چند منٹ بعد وہ سر جھکائے بیٹھک میں چلے گئے اور ذرا دیر کو سناٹا چھا گیا ہائے اپنے زمانے میں کہے کو یہ سب کچھ دیکھا ہوگا کریمن بوہ پٹرے پر بیٹھ کر اپنے آپ سے کہہ رہی تھی یہ مالک مظفر مرہوم کا خاندان ہے انہیں تو قبر میں بھی چین نہ ملتا ہوگا مالک رات کا اندھیرہ پڑھنے لگا تو کریمن بوہ نے لالٹین جلا کر ہر طرف رکھ دی اور سہن میں بچھے ہوئے کھرے پلنگوں پر بستر لگا دیے چھمی کے کمرے سے اس کی دھیمی دھیمی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی چھمی کا کیا بنے گا دادی نے آلیا کی طرف دیکھ کر دھیرے سے پوچھا اب ان کی سانس قابو میں آ چکی تھی محبت نے دم اٹکا رکھا ہے آلیا سے کچھ بھی نہ کہا گیا اس نے دادی کا ہاتھ تھام لیا اس زندگی کے ساتھ کتنے بکھیڑے ہوتے ہیں چھمی دادی کو کچھ بھی نہ سمجھتی تھی مگر وہ بستر پر پڑے پڑے اس کا سہارا بنی ہوئی تھی کیا ہوا ہے آلیا بیگم جمیل بھئیہ نے گھر میں داخل ہوتے ہی سوال کیا اور پھر لوہے کی زنگ آلوت کرسی پر بیٹھ گئے اس وقت بڑا سناٹا چھایا ہے جمیل بھئیہ جب اسے آلیا بیگم کہتے تو اسے ایسا محسوس ہوتا کہ وہ زہر اگل رہے ہیں وہ چھپ رہی مسلم لیگ کا جلسہ ہوا تھا یہاں بڑے بھئیہ نے ڈاٹا تھا بس اتنی سی بات امہ نے بڑے فسادی انداز میں کہا خوب خوب وہ زور سے ہنسے پھر ہمارے اببہ کی رگے ہمیت پھڑک اٹھی ہوگی واہ کیا عظیم آدمی ہیں ہمارے اببہ بھی یہ گھر ان کی عظمت کا مثالی نمونہ ہے برسوں سے کانگریس کی غلامی کر رہے ہیں اور مجھے ایک نوکری نہ دلا سکے حالانکہ اب کانگریس کی وزارت بھی بن گئی ہے جمیل بھئیہ پھر ہنسے ہاں اب تم آگ لگاؤ ذرا پاس لحاظ نہیں باپ کا بڑی چچی بپھر گئی کانگریس کی خدمت کرتے ہیں تو کسی لالت سے تھوڑی کرتے ہیں اممہ آپ کیا جانے ارے مجھے سخت بھوک لگی ہے اگر اببہ کے مہمانوں سے کچھ بچا ہو تو مجھے بھی کھلا دیجئے جمیل بھئیہ مزاق پر طل گئے بس ہر دم بکواس کرتا ہے کہیں اور سے کھا کھا کر اتنا بڑا ہو گیا ہے یہاں تو بھوکا مرتا ہے نا بڑی چچی چیخ پڑی بھئی اممہ تو خامخواہ ناراض ہوتی ہیں آخر ہمیں کیوں تباہ کیا جائے اور مظل چچا جو ایک انگریس کا سر پھاڑ کر جیل چلے گئے تو انہوں نے کون سا کارنامہ انجام دیا کیا انہوں نے تم سب کو تباہ نہیں کیا اب تم کو اس گھر میں کتنی تکلیف ہوگی تم لوگوں نے کتنے تھاٹ کی زندگی گزاری تھی ابھی تو میں کسی بھی لائق نہیں ورنہ وہ ایک لمحے کو رک کر آلیا کو دیکھنے لگے آپ ایسی باتیں نہ کیجئے جمیل بھئیہ دادی کہیں سوتے میں بھی نہ سن لے وہ جلدی سے جمیل بھئیہ کے پاس آ کر آہستہ سے بولی جانے بھابی کس طرح یہ سب کچھ برداشت کرتی ہیں میں تو ان سے لڑ لڑ کر تھک گئی تھی بھلا کیا ملا انہیں انگریس دشمنی میں اممہ نے تھنڈی آہ بھر کر پان کی گلوری موں میں رکھ لی کیا تم میرے ساتھ کھانا نہ کھاؤگی آلیا بیگم جمیل بھئیہ نے کریمن بوہا کے ہاتھ سے کشتی لیتے ہوئے پوچھا نہیں بھئی ابھی ہمیں بھوک نہیں وہ اٹھ کر چھمی کے کمرے میں چلی گئی وہ اب تک اپنے بستر پر آندھی پڑی سسک رہی تھی چلو باہر چلیں چھمی اندر تو بڑی گرمی ہے آلیا نے اسے زبردستی اٹھایا چھت پر چل کر ٹہلیں گے چھمی کمرے سے تو نکل آئی مگر جمیل بھئیہ کو دیکھ کر وہیں بیٹھ گئی آپ جائیے ٹہلیے نیچے کے گھٹے ہوئے ماحول سے اوپر کی کھلی فضاء میں آ کر اسے بڑا سکون محسوس ہوا گرمیوں کے غبار میں ڈوبی ہوئی چاندنی میں بھی بڑی میتھی سی خونکی تھی گلی میں بچے بڑے جوشو خروش سے ریل ریل کھیل رہے تھے زیادہ خوش ہوتے تو مسلم لیگ زنداباد اور کانگریز زنداباد کے دو چار نارے بھی لگا دیتے جب وہ سیٹی بجاتے اور چھک چھک کرتے اور چلے جاتے تو ایک دم سرناٹا چھا جاتا چھت کی منڈیر کے پاس کھڑے ہو کر اس نے دیکھا کہ ہائی سکول کی عمارت درختوں کے گھنے سائے کی وجہ سے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی وہ دیر تک اس عمارت کو خالی خالی نظروں سے دیکھتی رہی ایک دن شکیل اسی سکول میں پڑھے گا اسے اپنے خواب کی تعبیر ضرور ملے گی مگر اس کے سارے خواب اڑا دھم ہو گئے اب وہ کسی کالج میں نہ پڑھ سکے گی پھر بھی اسے پہنا ہے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے اببہ کب آئیں گے یہ کوئی نہیں جانتا بڑے چچا اسے کتنے مایوس نظر آتے جب وہ اببہ کے مقدمے کے سلسلے میں بات کرتی ہے تو وہ ادھر ادھر کی باتیں چھیر دیتے ہیں سوچتے سوچتے جب آلیہ نے آسمان کی طرف دیکھا تو چاند اسے بڑا مٹیالہ معلوم ہوا آلیہ اس نے چوک کر دیکھا تو جمیل بھئیہ اس کے پیچھے کھڑے تھے یہاں اکیلے کیا کر رہی ہو کچھ نہیں بھئیہ تنہائی میں بھئیہ کے وجود سے وہ گھبرا گئی بھئیہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے یہاں گھبراتی ہوگی آلیہ اگر تہمینہ زندہ ہوتی تو شاید تم خوش رہتی اور شاید ہماری شادی بھی ہو چکی ہوتی یقین جانو کہ یہ شادی میری انتہائی مخالفت کے باوجود ہو رہی تھی پھر بھی جب وہ مری ہے تو ایک بار مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں رنڈوہ ہو گیا ہوں جمیل بھئیہ نے جیسے دکھ سے آنکھیں بند کر لی مگر اب آپ ان باتوں کا ذکر کیوں کر رہے ہیں ویسے ہی مجھے اس سے ہمدردی تھی نا مجھے سب کچھ معلوم تھا نا اور مجھے تو یہ بھی یقین ہے کہ وہ اپنی موت نہیں مری جمیل بھئیہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی اب تو میں آپ کے گھر میں ہوں جو چاہے کہیے اس نے مو پھیر لیا مگر جمیل بھئیہ پھر اس کے سامنے آ گئے سنو تو آلیا میں اتنا برا تو نہیں ہوں بات یہ ہے کہ سفدر کا میرے پاس خط آیا تھا اس نے التجا کی تھی کہ تہمینہ سے شادی نہ کرو مجھے اس سے محبت ہے پھر بھی میں اس شادی کو رکوا نہ سکا آج تک اپنے کو مجرم سمجھتا ہوں اگر میرا بس چلتا تو سفدر و تہمینہ کی شادی کرا کے دم لیتا مگر وہ ایک لمحے کو چپ ہو گئے تم تو مجھے مجرم نہیں سمجھتی ارے یہ تو سب کچھ جانتے ہیں اس نے حیران ہو کر جمیل بھئیہ کی طرف دیکھا اور پھر نظریں چھکا لی آنپا کا راز افشا دیکھ کر اسے جمیل بھئیہ کی صورت سے نفرت ہونے لگی ساری باتیں تیر کی طرح اس کے کلیجے میں چھت کر رہ گئی تھی اگر میں چاہوں تو ابھی اپنے مامو کے گھر جا سکتی ہوں مامو کی حقیقت جانتے ہوئے بھی وہ اور کس کا نام لے کر دھمکاتی تم جا ہی نہیں سکتی مجھے تم سے محبت ہے پھر میں کیا کروں گا جمیل بھئیہ کا پسیجہ ہوا تھنڈا ہاتھ اس کے ہاتھ کو دبوشنے لگا اور اسے ایسا محسوس ہوا کہ وہ چھت میں دھنس رہی ہے مارے کمزوری کے وہ اپنے کو بچا بھی نہیں سکتی اس نے بڑی بے بسی سے جمیل بھئیہ کے تھنڈے ہاتھ کی طرف دیکھا اور اسے ایک دم وہ میڈک یاد آ گیا جو برسات کے دنوں میں اس کے ہاتھ پر کود گیا تھا اس نے ڈر کر آنکھیں بند کر لیں اور اس کے موں سے چیخ نکل گئی پھر جانے اسے کیا ہوا کہ وہ چیخ پی ہی چلی گئی جب اس نے آنکھ کھولی تو سب لوگ اس کے پاس جمع تھے اممہ رو رہی تھی اور بڑے چچا کوئی ماجون چٹا رہے تھے مگر جمیل بھئیہ وہاں نظر نہ آئے آس پاس کمبخت ہندووں کے مکانے کوئی بھوت دکھائی دے گیا ہوگا چھمی نے اس کے آنکھ کھولتے ہی اظہار خیال کیا اور اممہ بیتاب ہو ہو کر اس کے ہاتھ چومنے لگیں پھر وہی جہالت کی باتیں کسی خیال سے ڈرگری ہوگی ذہنی بیماری ہے تم یہ ماجون روز کھانا دماغ مضبوط ہو جائے گا بیٹی بڑے چچا چھمی کو پھٹکار کر آلیا کو نصیحت کرنے لگے تھے اس لیے انہوں نے دیکھا بھی نہیں کہ چھمی اپنی جہالت کا بدلہ لینے کے لیے کس قدر بیچین تھی مگر جانے کیا سوچ کر چپ ہو رہی تھی آخر ہوا کیا تھا آلیا بڑی چچی نے پوچھا تو اس نے گھبرا کر اس طرح آنکھیں بند کر لی جیسے سونا چاہتی ہو اب بھلا وہ سب کو کیا بتاتی اببہ کا مقدمہ ختم ہو گیا اقدام قتل کے سلسلے میں سات سال کی قید کا حکم سنا دیا گیا تھا دو پہر ڈھل چکی تھی ہلکی سی بوندہ باندھی کے بعد اب آسمان بلکل صاف ہو گیا تھا جب بڑے چچا نڈھال سے گھر میں داخل ہوئے تو جیسے وہ بات کرنے کی طاقت کہیں باہر ہی چھوڑ آئے تھے اممہ ان کی کمر سے لپڑ گئی بڑے بھائیا مجھے اچھی خبر سنانا اممہ موں اٹھائے انہیں بڑی امید و بیم سے تک رہی تھی بڑے چچا سہن میں بچھی ہوئی چوکی پر آہستہ سے بیٹھ گئے تو آلیا نے لوٹے میں پانی بھر کر ان کے پاس رکھ دیا کیسی دھول اڑائی تھی بڑے چچا کے موں پر بڑے چچا کٹ پتلیوں کی طرح موں پر پانی کے چھیٹے دینے لگے وہ سب سے نظریں بچا رہے تھے اممہ کا سبر جواب دے گیا بری خبر تو بڑے چچا کی آنکھوں سے جھاک رہی تھی اممہ ان کا موں تکتے تکتے دھار مار کر روئیں تو بڑی چچی اور کریمن بھوہ نے جلدی سے انہیں سنبھال لیا اممہ بھی کہ کمرے کے دروازے بند کر دو کہیں وہ رونے کی آواز نہ سننے بڑے چچا نے آلیا کی طرف دیکھ کر کہا اور پھر اممہ سے مخاطب ہوئے مظہر کی دلھن سبر سے کام لو یہ سات سال بھی گزر جائیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے مظہر ایک سال بھی جیل میں نہ رہے کیا پتہ ہم آزاد ہو جائیں سب بیکار باتیں ہیں بڑے بھئیہ انہوں نے بھرا گھر اجار دیا اب سات سال کون گزارے گا بھائے سات سال نہیں گزرتے اممہ بلگ بلگ کر رو رہی تھی ارے حاکموں نے نہیں دیکھا اس گھر کا زمانہ انہیں پتہ نہیں یہ کس کا بیٹا ہے اپنے مالک مرہوم تو لوگوں کو فانسی کے تختے سے اتروا لیتے تھے حاکم ان کے ڈالیوں پر جیتے تھے اور اب زمانہ بگڑ گیا گزرا زمانہ یاد کر کے کریمن بوہ کا مونسرخ ہو رہا تھا اور وہ روتی ہوئی اممہ کو لپٹائے کمرے میں لے جانے کی کوشش کر رہی تھی ہم اجڑ گئے تباہ ہو گئے انہیں مجھ سے کون سی دشمنی تھی جو یہ سب کر دیا اممہ بے قابو ہو کر اپنے کو چھڑا رہی تھی جب اممہ کو زبردستی کمرے میں لے جایا گیا تو وہ سہن میں تنہا کھڑی رہ گئی اممہ کی گریہ و زاری نے کسی کو بھی اس کی طرف متوجہ نہ کیا کسی نے بھی نہ دیکھا کہ اس کے دل پر کیا گزر گئی ایک بار تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کے پیروں تلے کونہ خود گیا ہے وہ دھیرے دھیرے گر رہی ہے جانے کس طرح اس نے آگے بڑھ کر لوہے کی کرسی تھام لی سہن میں ایک ایسا سنناٹا چھایا تھا چند لمحوں بعد سیڑھیوں کو تیہ کرتی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور پھر اپنے بستر پر گر کر ایک دم سسکنے لگی اچھی طرح رو چکنے کے بعد جب اس کا دل ٹھکانے آیا تو وہ بلکل خالی اس ذہن ہو رہی تھی اس نے یوں ہی اپنے کورس کی کتابیں اٹھا کر پھر سے رکھ دیں پانچ بجے ماسٹر کو پڑھانے کے لیے آنا تھا آج رات سزا کا ایک دن گزر جائے گا شام تو ہونے والی ہے اس نے بڑی امید سے اسے ایک دن کو آگے دھکیل دیا سیڑھیوں پر کسی کے قدموں کی چاپ ہو رہی تھی اس نے دیکھا کہ بڑے چچا اس کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ اپنے بستر پر بیٹھ گئی اس نے بڑے سبر سے ان کا اترا ہوا چہرہ دیکھا لیکن جب بڑے چچا نے اس کی آنکھوں میں جھاکتے ہوئے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ کانپ کر رہ گئی آنسووں کے پردے کے اس پار سب کچھ دھندلا کر رہ گیا تمہیں اپنی ماں کو سنبھالنا ہے بیٹی تم حمد سے کام لو مجھے امید ہے کہ جیل کی دیواریں اسے زیادہ دن نہ روک سکیں گی ٹھیک ہے نا بڑے چچا نے لمبی سانس بھری کیسا یقین تھا چچا کی آنکھوں میں کہ وہ سر جھکانے پر مجبور ہو گئی بڑے چچا چلے گئے تو وہ آنسو پوچھ کر جیسے بڑے سکون سے لیٹ گئی شام ہو رہی تھی گلی میں موتیے کے ہار بیچنے والے صدا لگاتے گزر رہے تھے کمرے میں ہلکا سا اندھیرہ چھا رہا تھا لیکن آلیہ موں چھپائے بستر پر پڑی رہی بڑی چچی چھمی کریمن بوا سبھی تو باری باری اس کے پاس آئیں اسے نیچے لے جانے کی زدیں کی مگر وہ کیسے جاتی بھلا وہ اپنی اممہ کو کس طرح دیکھتی اممہ جو ایک سال سے اس گھر میں مسافروں کی طرح بیٹھی تھی اب مایوسی نے ان کا سفر ختم کر دیا تھا بندھا ہوا سامان کھل گیا گلی میں بجلی کا بلپ روشن ہو گیا تھا وہ کمرے سے نکل کر چھت پر آ گئی آج تو اسے اندھیرہ بڑا اچھا لگ رہا تھا پھر اندھیری رات میں تارے کتنے روشن ہو رہے تھے جیسے دکھ کے اندھیرے میں غم دہک رہے ہوں قریب قریب کی چھتوں سے شور کی آواز آ رہی تھی بچے لڑ جھگڑ رہے تھے گرامو فون ریکارڈ بج رہے تھے کوئی آواز بھجن گا رہی تھی میرہ کے پربو گردھر ناغر آلیا میں تم سے بات کر سکتا ہوں تم چیخو گی تو نہیں جمیل بھئی آجانے کب بلیوں کی چال چل کر اس کے سر پر آ کھڑے ہوئے تھے وہ اس وقت سخت بوکھلائے ہوئے لگ رہے تھے اظہار محبت کے تلخ قصے کے بعد آج وہ اس سے بات کر رہے تھے ورنہ کئی مہینے گزر گئے انہوں نے اس سے بات نہ کی تھی وہ گھر میں بھی کم ہی آتے چپ چپ رہتے بڑی چچی اپنے بیٹے کو یوں دیکھ کر فکر مند رہتی ان کا خیال تھا کہ اچھی سی ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے یہ حالت ہے چند نالائق لڑکوں کی ٹیوشنوں پر ان کا گزارہ ہو رہا تھا آلیا اپنے حال میں مگن سی بیٹھی رہی کیا تم کو مجھ سے اتنی نفرت ہے کہ جواب تک نہ دو گی انہوں نے جیسے بے اختیاری میں اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور پھر جھجک کر کھینچ لیا شاید انہیں پہلا قصہ یاد آ گیا تھا منجلے چچا سے ملنے جیل نہ چلو گی میں اببہ کو جیل میں نہیں دیکھ سکتی بھلا میں انہیں مجرم کی حیثیت سے دیکھوں گی وہ دھیرے سے بولی واہ وہ مجرم کب ہیں انگریز حکمران کو مارنا جلم کہا ہوتا ہے ہوں اس نے جیسے چونک کر جمیل بھئیہ کی طرف دیکھا وہ تو اسے اس اندھیرے میں بھی بڑے سرکش اور سنجیدہ نظر آ رہے تھے وہ کچھ نہ بولی بھیگی بھیگی ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکے آ رہے تھے اور اب پھر بادلوں کے چند ٹکڑے ادھر ادھر تیرتے پھر رہے تھے نیچے چلو بھئی سب کے ساتھ بیٹھ کر جی بہل جائے گا جمیل بھئیہ نے اس طرح سے کہا جیسے جی بہلنے کی بات سراسل جھوٹ ہو آپ جائیے میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی جمیل بھئیہ کچھ دیر تک خاموش کھڑے رہے اور پھر چلے گئے وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور میز پلنگ کے پاس کھینچ کر اببا کو خط لکھنے بیٹھ گئی وہ بہت سوچ سوچ کر لکھ رہی تھی جدائی کے یہ ساتھ سال ملاب کی چمک سے ہمیشہ کے لیے مانت پڑ جائیں گے میں ہر وقت آپ کا انتظار کروں گی خط ختم کرنے کے بعد اس نے وہی میز پر سر ٹیک دیا اس وقت سات سال کتنے طویل معلوم ہو رہے تھے اللہ رام جی نے بنباس کے چودہ سال کس طرح گزارے ہوں گے کریمن بوا گھر میں کہو کہ مظہر بھائی کے جیل کی خبر سے بہت افسوس ہوا اگر بدلے میں کوئی مجھے جیل دے دے تو بھی تیار ہوں اپنی بیکار زندگی بیٹھا کی دہلیز سے اسرار میاں کی بھر رائی ہوئی آواز گھر کے سناٹے کو چیرتی ہوئی اسے صاف سنائی دے گئی اس نے میز سے سر اٹھا کر خط لفافے میں بند کر دیا اسرار میاں کے پیغام کا کوئی جواب نہ تھا صرف کریمن بوا کے چمٹا پٹکنے کی آواز آ رہی تھی اللہ کرے اسرار میاں بڑھاپے سے پہلے ہی دادی کی طرح اونچہ سننے لگیں انہیں یہ شک تو رہے گا کہ جواب دے دیا گیا ہے مگر انہوں نے نہیں سنا بڑے کمرے کی کھلکی سے جھانک کر اس نے نیچے دیکھا سہن میں بچھے ہوئے پلنگوں پر سب لوگ چپ چاپ بیٹھے تھے صرف بڑے چچا لیٹے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ پھیر رہے تھے بڑی چچی کا سراؤتہ ہولے ہولے چھالیاں کتر رہا تھا اور کریمن بوا بڑی پھرتی سے روٹیاں پکا رہی تھی جمیل بھئیہ لوہے کی کرسی پر بیٹھے انگلیاں مروڑ رہے تھے چھمی کا پتا نہ تھا اس واقعے کے بعد سے تو اس کی آواز بھی نہ سنائی دیتی تھی سارا لڑنا بھرنا بھول گئی تھی وہ دبے قدموں نیچے اتر آئی لالٹائن کی پیلی روشنی میں اممہ اسے بڑی بیبس نظر آ رہی تھی وہ جلدی سے بڑے چچا کے پاس بیٹھ گئی آج تو اس نے بڑے چچا کا سر بھی نہ سہلایا تھا ماسٹر صاحب روز آتے ہیں نا آخر بڑے چچا نے بات کرنے کے لیے موضوع ڈھونڈ ہی لیا اور خاموشی کا ڈیرہ اٹھ گیا آتے ہیں وہ کھسک کر بڑے چچا کا سر سہلانے لگی اب اگر تم محنت سے نہ پڑھ ہوگی تو ہم کیا کریں گے میرا کون سا لڑکا بیٹھا ہے جو ان برسوں کو بٹا دے گا اممہ پر پھر سے رونے کے آثار تاری ہو رہے تھے وہ جلدی سے اٹھ کر دادی کے کمرے میں چلی گئی جب سے رات کو شبنم پڑھنی شروع ہوئی تھی دادی کا بستر کمرے میں چلا گیا تھا مئی جون کے سوا ان کا سارا زمانہ کمرے میں گزرتا وہ دادی کی پٹی سے ٹک گئی چھمی اپنی مسیری پر مو چھپائے پڑی تھی اس نے آلیا کو دیکھا اور پھر مو چھپا لیا مظہر بیٹے کا کوئی خط آیا دادی نے بیچائن سانس کو قابو میں کرتے ہوئے پوچھا ادھر کچھ دنوں سے تو ان پر ہر وقت دمے کا حملہ رہتا خط آیا تھا دادی کام بہت ہے چھٹی نہیں ملتی اس کی آواز گھڑ رہی تھی چھمی نے ایک لمحے کو سر اٹھایا تو دو آنسو لڑک کر تکیہ میں جذب ہو گئے ایسا معلوم پڑتا ہے کہ اب زندگی ختم ہو رہی ہے تمہارا چھوٹا چچا جانے کب واپس آئے گا وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اٹھارہ سال کا ہو گیا تھا مگر میری گود میں مو چھپا کر سوتا تھا جانے وہ کب دادی کی سانس تیز ہونے لگی تو انہوں نے گھٹنے پیٹ میں اڑا لیے آلیا چھمی کھانا کھانے آ جاؤ سہن سے بڑی چچی کی آواز آئی تو آلیا اٹھ کھڑی ہوئی کریمان بوا دادی کا کھانا لیے اندر آ رہی تھی امہ نے وقت سے سمجھوتا کر لیا تھا بہت اونچے پر بیٹھے بیٹھے وہ ذرا نیچے سرک آئی تھی پر اتنی بھی نہیں کہ چچی کے قریب بیٹھ گئی ہوں ان کے چہرے پر اب بھی تیس روپے مہینے کا غرور اور اس دولت کا سکون تھا جو ان کے بھائی کے پاس جمع تھی اور حفاظت کا وہ سایہ بھی ان کے ساتھ لگا ہوا تھا جسے اکلوتے بھائی کے اونچے اہدے اور انگریز بھابی نے جنم دیا تھا مقدمے کے فیصلے کے بعد امہ نے مامو کو کئی خط لکھے تھے جن میں اس گھر اور یہاں کی فضاء کی برائیاں کی تھی ان کے پاس رہنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا مگر مامو نے بڑی بیبسی سے جواب دیا تھا کہ اس طرح وہ بھی حکومت کی نظروں میں آ جائیں گے اور ان کا اہدہ خطرے میں پڑ جائے گا آلیہ نے امہ سے اس خط کا ذکر نہ کیا تھا جو انہوں نے اسے لکھا تھا اور بڑی صفائی سے اعتراف کیا تھا کہ ان کی بیوی آزاد فضاء کی پروردہ ہے اس کے ملک میں یہ رواج نہیں کہ خامخان خاندانی جھمیلوں کو پال کر زندگی تلخ کی جائے اس لئے ضروری ہے کہ کسی بہانے وہ اپنی ماں کو وہی رہنے پر مجبور کرے اس نے یہ خط پڑھ کر پھار دیا تھا وہ امہ کا دل نہ توڑنا چاہتی تھی آس ٹوٹنے کے بعد انسان کے پاس کیا بچ رہتا ہے سہارے چاہیں دھوکہ ہی کیوں نہ دے جائیں مگر کچھ دن تو کام آ ہی جاتے ہیں اسے ماں سے سخت نفرت ہو گئی تھی یہ ہنس کی چال چلنے والا کوہ اپنی چال بھی بھول گیا ماں کا خط پا کر اس نے بڑی حقارت سے سوچا تھا جب وہ خود کسی قابل ہو جائے گی تو امہ کے سہارے کو نوچ کر دور پھینک دے گی اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اور بھی محنت سے پڑھے گی ان دنوں بڑے زور کی سردی ہو رہی تھی پھر بھی وہ رات کو بارہ بارہ بجے تک پڑھتی رہتی اور جب شاکیل آوارہ گردی کر کے ہولے ہولے صدر دروازہ کھٹ کھٹاتا تو وہ دبے قدموں جا کر زنجیر کھول دیتی شاکیل ہائی سکول میں داخل ہو چکا تھا فیس کے روپے اس نے امہ سے چھپا کر اسے دیئے تھے مگر اتنی بہت سی کتابیں خریدنے کے لیے وہ کہاں سے روپے لاتی شاکیل کے پاس بھی یہی بہانہ تھا کہ دوستوں کے ساتھ مل کر پڑھتا ہے اس کی آنکھوں میں کیسی ڈھٹائی آگئی تھی آلیا دروازہ کھولتے ہوئے کبھی کبھی تنبی کرتی تو بڑی بے اتنائی سے ہس پڑتا آج بھی رات کو جب وہ پڑھ رہی تھی تو دروازہ کھٹکا وہ کتابیں رکھ کر جلدی سے سیڑھیاں اترنے لگی اور جب دروازہ کھول رہی تھی تو جمیل بھائیہ کانوں پر مفلر لپیٹے اپنے کمرے سے باہر نکل آئے آلیا کو دیکھ کر ایک لمحے کو ٹھٹکے اور پھر شاکیل کا بازو پکڑ کر اس کے موں پر دو تین تھپڑ مار دئے لے یہ سبق بھی یاد کر لے شاکیل نے جمیل بھائیہ کو ایسی نظروں سے دیکھا جن میں مقابلے کی طاقت تھی مگر وہ جلدی سے بڑی چچی کے کمرے میں چلا گیا خامخواہ مارتے ہیں اسے کتابیں خرید دیجئے پھر کیوں جائے گا دوستوں میں پڑھنے وہ دھیرے سے بولی کتابیں مجھے بھی کسی نے کتابیں نہیں دی تھی مگر میں ایسا نہ تھا یہ اتنا بڑا اونٹ کا اونٹ کچھ نہیں سوچتا گھنٹے دو گھنٹے پڑھ کر بھی آ سکتا ہے اور پھر تم دیکھتی نہیں ہو کہ اسے سلک کی قمیز کس نے بنوا کر دی ہے میرا تو کوئی ایسا دوست نہ تھا بھائیہ غصے سے ہاتھ مل رہے تھے اور وہ بے وقوفوں کی طرح انہیں دیکھ رہی تھی پھر کیا ہوا جو کسی دوست نے قمیز بنوا دی بھائیہ سر جھکائے کھڑے تھے اسے ان کی حالت پر رحم آنے لگا بیچارے روپے کی قلت کی وجہ سے کوئی ٹریننگ بھی نہ لے سکے ڈنگ کی ملازمت نہیں ملتی ٹیوشنوں کے روپے بھی بڑی چچی کے ہاتھ میں ٹکا دیتے ہیں اس پر یہ شکیل اللو تنگ کرتا ہے کہنا نہیں سنتا وہ اوپر جانے کے لئے مڑیت و جمیل بھائیہ بھی ساتھ ہو لیے میں بھی تمہارے ساتھ چلوں ذرا دیر باتیں کریں گے بھلا یہ کونسا وقت ہے باتوں کا سو رہیے اس نے جلدی سے کہا اور زینے پر قدم رکھ دیا واہ یہ آپ اس وقت کیا کر رہی ہیں بجیہ چھمی جانے کس کام سے اٹھی تھی میں شکیل کے لئے دروازہ کھولنے آئی تھی خوب آپ دونوں دروازہ کھولنے آئے تھے اے کتنی سخت زنجیر تھی وہ بڑے تن سے ہسی سب کے سامنے بجیہ سے بات کرتے آپ کو شرم آتی ہے کیا اس نے بھائیہ سے پوچھا چھمی اتنی فضول باتیں تو نہ کرو جمیل بھائیہ گڑ گڑائے ان کے دھوکے میں نہ آئیے گا بجیہ یہ پہلے مجھ سے عشق کرتے تھے اور اب آپ سے چھمی کچھ کہتے کہتے رک گئی آلیا تیزی سے زینے پر قدم رکھتی اوپر آ گئی اس کی سانس پھولی ہوئی تھی اللہ کیا مسیبت ہے کیا اسی لئے چھمی جمیل بھائیہ کا سایہ بنی ہوئی تھی اور اب جمیل بھائیہ اسے چھوڑ کر ادھر لپک رہے ہیں سردی اور نفرت سے وہ کانپنے لگی لہاف میں گھس کر اس نے پھر سے کتاب اٹھا لی مگر ایک لفظ نہ پڑھا گیا ان چند مہینوں میں جمیل بھائیہ کی خاموشی اور سنجیدگی نے ان کی جتنی عزت بنائی تھی وہ ساری کی ساری تباہ ہو کر رہ گئی گلی میں کتے زور سے بھونک بھونک کر رو رہے تھے کہ اسے رات سے دہشت آنے لگی صبح روز کی طرح چھمیوں سے پیار سے جگانے نہ آئی آلیا بڑی دیر تک پڑی اس کا انتظار کرتی رہی گلی میں اخبار فروش چیختے پھر رہے تھے یورپ میں لوہے سے لوہا بجے گا جنگ سر پر کھڑی ہے آ گیا آ گیا آج کا اخبار جنگ کو کوئی نہیں ٹال سکتا چودہ سال کی لڑکی کو اغوا کر لیا گیا وہ بستر سے جھنجلا کر اٹھ گئی جنگ یورپ میں ہوگی تو اسے کیا کون سے امہ کی بھابی کے عزیز کٹ کر مر جائیں گے اور لڑکیوں کا تو مصرف ہی صرف یہ ہے کہ وہ محبت کریں بھاگیں یا اغوا کر لی جائیں سب بھاڑ میں جائیں سیڑیاں تائے کرتے ہوئے وہ بڑے دکھ سے سوچ رہی تھی مگر چھمی اس پر کیوں شبہ کرتی ہے ارے بے وقوف پاگل چھمی تخت پر بیٹھی ہوئی تھی اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے پراتھے کو دانتوں سے کانٹ کانٹ کر کھا رہی تھی اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی آلیا کو دیکھ کر اس نے مو پھیر لیا اور پیالی کی ساری چائے ایک ہی سانس میں پی گئی اسے چھمی کی بے وقوفی پر ہسی آ رہی تھی وہ چھمی کے پاس گھس کر بیٹھ گئی تو اس نے بڑے کرب سے پہلو بدلا اور ایک طرف سرک گئی پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی راج شکیل کس وقت آیا تھا آلیا بڑی چچی نے پوچھا کوئی بارہ کے قریب جمیل بھائیہ بھی جاگ گئے تھے انہوں نے اس کے دو ہاتھ بھی جڑ دیئے تھے اس لڑکے کے لچھن اچھے نہیں دکھائی دے رہے اممہ نفرت سے بولی میں کیا کروں مظہر کی دھلن میں پاگل ہو جاؤں گی بڑی چچی نے تھنڈی سانس بھری بڑے بھائیہ سنبھا لینا اپنی اولاد کو اممہ نے بھڑکایا مگر بڑی چچی بھلا کاہے کو کسی کے بھڑکانے میں آتی ان کا خود جب جی چاہتا تو بڑے چچا سے لڑ لیا کرتی زمانے زمانے کی بات ہے ایک زمانہ تھا کہ بڑے سرکار کے سب بچے سات بجے کے بعد گھر سے قدم نہ نکالتے گزرا زمانہ چائے پی کر وہ چھمی کے کمرے میں چلی گئی دادی اس وقت سو رہی تھی رات کو تو سانس انہیں ایک منٹ کو آنکھ نہ جھپکانے دیتی وہ دبے قدموں جا کر چھمی کے پاس بیٹھ گئی چھمی سر سے پاؤں تک لہاف اوڑے پڑی تھی جگہ جگہ سے پھٹا ہوا لہاف فقیر کی گدڑی معلوم ہو رہا تھا چلو اوپر دھوپ میں بیٹھیں چھمی آلیا نے اس کے موپر سے لہاف سرکا دیا ہم آپ سے نہیں بولتے اوپر تو چلو پگلی پھر باتیں ہوں گی چھمی اٹھ کر اس کے ساتھ ہو لی اس کی آنکھوں میں عجیب سا کرب تھا صبح سے تم مجھ سے بولی کیوں نہیں چھمی کو اپنے لہاف میں بٹھا کر اس نے پوچھا واہ مجھے کیا پڑی ہے جو آپ سے بولچال بند کروں کوئی میں اس گدھے سے محبت کرتی ہوں جو آپ سے جلوں گی چھمی نے برا سا مو بنایا تم نے آپ ہی آپ یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ جمیل بھائیہ مجھ سے محبت کرتے ہیں میں نے تو پہلے بھی تم سے کہا تھا کہ مجھے ایسی باتوں سے سخت نفرت ہے اور پھر جمیل بھائیہ نے بھی کبھی مجھ سے کوئی بات نہیں کی وہ صاحب جھوٹ بول گئی جمیل بھائیہ خود ہی مجھ سے محبت کرتے تھے مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ محبت کیا ہوتی ہے مگر اب وہ بدل گئے تو بدل جائیں میں کب اس اللو سے محبت کرتی ہوں تم محبت کرو یا نہ کرو مگر مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے تھے اس نے بڑی ملامت سے چھمی کو دیکھا تو وہ ایک دم اس سے لپٹ گئی بھلا میں اپنی بجیہ پر شبہ تھوڑی کر رہی ہوں مجھے تو بس رنج تھا ایک بات کا چھمی کی معصومیت پر اس کا جی چاہا کہ بس اسے کلیجے میں دھر لے پھر بھی وہ اس سے روٹ ہی رہی ارے سنیے تو میں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں چھمی نے آلیا کا مو اپنی طرف کر لیا جس سال بھائیہ ایف اے کا امتحان دے رہے تھے تو انہوں نے مجھ سے روپے مانگے میں نے انکار کر دیا تو انہوں نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا کہ میں نے سارے جمع روپے انہیں دے دیا اور انہوں نے مجھے زور سے لپٹا لیا مجھے بڑا اچھا لگا ان کا لپٹانا وہ مارے شرم کے سرخ پڑ گئی پھر کیا ہوا پھر بجیہ جمیل بھائیہ مجھے اچھے لگنے لگے اپنے کھانے کے پانچ روپے بڑی چچی کو دے دیتی باقی سارے جمیل بھائیہ کو میں نے ان تین برسوں میں ایک کپڑا بھی نہیں بنوایا دیکھا ہے نا آپ نے میرے سارے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں وہ ایک لمحے کو کچھ سوچنے لگی جب آپ نہیں آئی تھی تو جمیل بھائیہ اسی کمرے میں رہتے تھے میں رات کو ان کے پاس آ جاتی تھی پر بجیہ اللہ قسم انہوں نے کبھی بدتمیزی نہیں کی ایک بار میں ان کے پاس لیڑ گئی تھی تو وہ خود ہی اٹھ کر بیٹھ گئے انہوں نے صرف پیار کیا تھا چھمی کا موں چکندر ہو رہا تھا پھر کیا ہوا چھمی پھر بجیہ بڑی چچی نے بھائیہ کی شادی تیگر دی بڑی چچی کا خیال تھا کہ اگر جمیل بھائیہ مظہر چچا کے داماد بن گئے تو وہ آپ ہی ایمی کرا دیں گے اور ٹریننگ بھی دلوا دیں گے ویسے میں چھپکے سے آپ کو بتا دوں کہ بڑی چچی آپ کی امہ سے بہت ڈرتی ہیں بس اسی لیے بغیر رشتے کے کیسے کہتی ہیں کہ آگے پڑھا دو میرا میاں تو نکمہ ہے بڑی چچی نے بڑے ڈرتے ڈرتے تیمینہ آپا کا رشتہ مانگا تھا اور جس دن منجلی چچی نے منظوری کا خط بھیجا تھا اس دن بڑی چچی خوشی سے روتی رہی تھی اور میں صدمے سے رو رہی تھی بھلا میں کیسے کہتی کہ میں نے بی اے کرا دیا ہے تو ایم میں بھی کرا دوں گی کسی کو کیا پتا کہ میں نے کتنے دکھ جھیلے وہ سر جھکا کر کچھ سوچنے لگی پھر چھمی یہ دنیا سچ مچ بڑی بری ہے بجیا جمیل بھائی آبی تو بی اے کرنے کے بعد بدلے بدلے نظر آنے لگے میں اگر ان کے پاس زیادہ بیٹھتی تو بہانوں سے اٹھا دیتے سب کچھ بھول گئے نا اور اب تو کچھ بھی یاد نہیں رہا انہیں سب کے سامنے میرا مزاق اڑاتے ہیں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں خیر کرتے رہیں میں بھی تو کوئی کتیا نہیں ہوں جو ان کے پیچھے پھر ہوں چھمی نے گھٹی گھٹی آہ بھر کر اسے ایسی نظروں سے دیکھا کہ اس کا جیت دکھ کر رہ گیا اسے تہمینہ آپا یاد آگئی کہیں یہ چھمی بھی کوئی بے وقوفی نہ کر بیٹھے پھر کیا ہوگا کیا پتہ چھمی جمیل بھائیہ تم سے محبت کرتے ہی ہوں اور نہ بھی کرتے ہوں تو کیا محبت کے بغیر انسان خوش نہیں رہ سکتا تو تو کیا ان پر نشاور ہوتی پھروں گی بھائی جو ہم سے محبت کرے گا ہم اس سے کریں گے یہ تو بدلہ ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے وہ ہستی ہوئے اڑ گئی رات دادی کی تبدیت بڑی خراب رہی تھی بجیا میں سو نہیں سکی چھمی کے جانے کے بعد وہ دیر تک یوں ہی لحاف میں بیٹھی جھومتی رہی اور پھر کتابیں اٹھا کر دھوپ میں جا بیٹھی ہائے کیا مل گیا جمیل بھائیہ کو اس بیچاری سے کھیل کر مگر یہ عورتیں محبت کیتنی بھوکی کیوں ہیں رات کے بارہ بج رہے تھے اب وہ پڑھتے پڑھتے تھک چکی تھی اس نے کتابیں میس پر رکھ دی وہ سونا چاہتی تھی مگر سو نہ سکی اور جب نین نہ آئے تو کتنی بہت سی باتیں ذہن میں کل بلانے لگتی ہیں اببہ کا خط کیوں نہیں آیا آپہ تیمینا نے عشق کے پیچھے جان گوا دی اور اب وہ بالکل تنہا ہے کسی کی رفاقت نصیب نہیں امہ اپنے دکھوں میں مبتلا ہیں انہوں نے کبھی اپنی اس اولاد کے دل میں جھانک کر نہیں دیکھا اس کے لئے کچھ نہیں سوچا اور جمیل بھائیہ خام خام اس کی راہ کا روڑا بن رہے ہیں کیا انہیں زندگی میں اور کوئی کام نہیں ہے لا ہال ویلا مگر وہ ان کے لئے سوچ ہی کیوں رہی ہے کھڑکی سے روشنی اندر آ رہی ہے اس لئے نین نہیں آتی اس نے دونوں پٹ بھیڑ دیئے نچلی منزل میں اچانک سب کے باتیں کرنے کی آواز آنے لگی وہ دم ساتھ کر باتیں سننے کی کوشش کرنے لگی بارہ بجے ہیں شاید شکیل آیا ہوگا اور سب اس کی تاک میں ہوں گے زینوں پر قدموں کی چاپ ہوئی تو وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی جمیل بھئیہ اس کی طرف آ رہے تھے آلیا دادی کی طبیعت سخت خراب ہے ذرا دیر کو نیچے چلو وہ بہت سنجیدہ ہو رہے تھے تم گھبراوگی تو نہیں ایک دن سب پر یہ وقت آنا ہے اس کا دل زور سے دھڑکا وہ سب سمجھ گئی تھی اسے محسوس ہوا کہ اس کے پاؤں کاپ رہے ہیں مگر وہ بڑی حمد سے جمیل بھئیہ کے ساتھ ہو لی جمیل بھئیہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے مگر اسے تو پتہ ہی نہ چل رہا تھا کہ یہ ہاتھ اس کا ہے یا کسی غیر کا دادی کی مسہری کھیچ کر ان کا مو قبلے کی طرف کر دیا گیا تھا اممہ بڑی چچی اور بڑے چچا مسہری کے ارد گلد خاموشی سے کھڑے ہوئے تھے دادی کی وہ جھگڑالو سانس جانے کتنی پرسکون ہو گئی تھی دور دور زندگی کی آہد بھی نہ محسوس ہوتی دادی کی آنکھیں دروازے پر ٹکی ہوئی تھی ابھی ان میں انتظار کا نور باقی تھا شاید وہ اس وقت بھی اپنے سب سے لاد لے چھوٹے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی اور چھمی دادی کے قدموں سے لپٹی گھٹی گھٹی سسکیاں بھر رہی تھی ظالم چھوٹے چچا آلیہ کی نظروں میں اندیکھے چھوٹے چچا کا بھیانک نقشہ پھر گیا اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ کر کہے دادی اب تو ایسی بیکار اولاد کا انتظار نہ کرو کریمن بوہ بڑی بیتابی سے مسہری کے چاروں طرف گھوم گھوم کر دعائیں کر رہی تھی مولا مالکن کو صحت دے دے اور بدلے میں مجھے اٹھا لے مولا مولا بابر نے بھی تو اس طرح ہمائیوں کی جان کی امان چاہی تھی اے کریمن بوہ یہ کون سی محبت ہے جو تمہارے دل میں تھانٹے مار رہی ہے آلیہ نے بڑھ کر کریمن بوہ کو بٹھانا چاہا انہیں لپٹانا چاہا مگر وہ اپنے کو چھڑا کر پھر دعائیں کرنے لگیں مولا مولا ایک ہچکی کے ساتھ دادی کو دائمی سکون مل گیا کریمن بوہ ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی ان کی آنکھوں میں ایک بھی آسو نہ تھا بڑے چچا نے نفس پر سے ہاتھ ہٹا کر دادی کے ہاتھ سینے پر بان دیا اور لہاف سے مو چھپا دیا کریمن بوہ سر جھکائے کمرے سے نکل گئیں چھمی اب اٹھ جا بیٹی بڑی چچی نے چھمی کو اٹھایا تو دادی کا ڈھکا ہوا مو دیکھ کر وہ بے قابو ہو گئی بڑے چچا کا مو زبط کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا اور ان کی آنکھوں سے ماں کی محبت بھری کہانیوں کی یادیں جھاک رہی تھی اور دائمی جدائی کا صدمہ لرز رہا تھا بڑے چچا سر جھکائے بیٹھک میں چلے گئے شاید اسرار میاں کو اطلاع دیتے اممہ اور بڑی چچی چھمی کو چپ کر آنے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ ہاتھوں سے نکل جاتی پھر جب جمیل بھائیہ نے بڑھ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا تو چھمی کا سر جیسے خود بخود ان کے سینے پر آٹکا اور وہ اس طرح چپ ہو گئی جیسے کبھی روئی نہ تھی وہ کمرے سے باہر آ گئی کریمن بوہا سہن میں اینٹوں کا چولہ بنا کر بڑے سے پتیلے میں پانی گرم کر رہی تھی اور وہ جو اب تک دادی کی موت پر ایک آنسو بھی نہ بہا سکی تھی اندھیرے میں آگ کے لرستے شولوں کو دیکھ کر سسک اٹھی کریمن بوہا نے اس کی طرف دیکھا اور سر جھکا لیا رات دادی کی مسہری کے پاس بیٹھ کر کٹ گئی امہ اور بڑی چچی آج دادی کے سارے ظلم و ستم بھول کر انہیں اس طرح بلک بلک کر یاد کر رہی تھی جیسے ان کے بغیر دنیا سونی ہو گئی ہو جب تک دادی زندہ رہی ان کے ظلم و ستم نے سب کے کلیجے چھلنی رکھے بڑھاپے کے آتے ہی سب نے انتقام لے لیا پیکار چیز کی طرح اٹھا کر ایک طرف ڈال دیا اور پھر زندگی کی مصروفیتوں کے اتنے دورے پڑے کہ دادی ٹکل ٹکل موت اکنے کے سوا کچھ نہ کر سکیں آلیہ کا جی چاہا کہ وہ اپنے کانوں میں روی ٹھونس لے امہ اور بڑی چچی کی محبت کی داستانیں اس سے نہ سنی جا رہی تھی آخر اس وقت سب کو ان کے ظلم و ستم کیوں نہیں یاد آتے اسے تو صرف چھمی اچھی لگ رہی تھی جو کوئی بات نہ کر رہی تھی بلکہ تھوڑی دیر رو لینے کے بعد دری کے ایک کونے پر لیٹی بڑے سکون سے سو رہی تھی جیسے اب بھی اس کا سر جمیل بھئیہ کے سینے سے ٹکا ہو اور کریمن بھوا جو سامنے تھنڈی ہوا میں بیٹھی گیلی لکڑیاں پھوک رہی تھی اور گود میں رکھے ہوئے قرآن پاک کو ہیل ہیل کر پڑھے جا رہی تھی کتنے صبر اور خاموشی سے انہوں نے دادی کی موت کو برداشت کر لیا تھا چھ سال سے تنہ تنہا دادی کی خدمت کرنے والی کریمن بھوا نے ایک آنسو بھی نہ بھایا تھا اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ بھی دری کے ایک کونے پر سکڑ کر سو رہے اسے دادی سے نہ تو شدید محبت تھی اور نہ کوئی شکایت بس وہ اس کی دادی تھی پھر بھی وہ لیٹ نہ سکی کیونکہ امہ نے چھمی کے سو جانے پر بڑی نفرت سے نکتہ چینی کی تھی آخر کو صبح ہو گئی کریمن بھوا نے سہن میں دری بچھا دی تھی اور محلے کی عورتیں آ آ کر جمع ہو رہے تھیں وہ سب اپنے اپنے دکھوں کو یاد کرنے آسو باہ رہی تھی اور چھمی انہیں دیکھ دیکھ کر اپنی جان حلکان کر رہے تھی جب دادی کو نہلا دھلا کر آخری سفر کے لئے تیار کر دیا گیا تو تمام عورتیں برامدے میں ٹاٹ کے پردے کے پیچھے چھپ گئیں صرف کریمن بھوا ہاتھ جوڑے لاش کے پاس کھڑی جانے کیا کہہ رہے تھیں جب میت اٹھانے کے لئے مرد اندر آئے تو اسرار میاں سب سے آگے تھے خبردار زندگی میں کبھی مالکن نے مونہ لگایا اب ان کی لاش خراب کرنے آئے ہو کریمن بھوا اسرار میاں کے سامنے آگئیں اور وہ چوروں کی طرح جمل بھئیہ کے پیچھے چھپنے لگے تمام لوگوں کی نظریں سوالیاں نشان بن کر اسرار میاں کا تاقب کر رہی تھیں ارے شکیل کہاں ہے اپنی دادی کو قبر تک تو پہنچا آتا بڑی چچی ٹاٹ کے سراخ سے شکیل کو تلاش کر رہی تھیں مگر وہ کہاں تھا اندر جاؤ کریمن بھوا بڑے چچانے کریمن بھوا کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا اللہ کو سوپا مالکن اللہ کو سوپا کریمن بھوا سہن سے ہٹ کر برامدے میں آگئیں دادی کی لاشت جب صدر دروازے سے پار ہو رہی تھی تو ایک بار سب چیخ کر رو پڑے مگر کریمن بھوا سر جھکائے سہن میں بکھرا ہوا سامان بٹور رہی تھی ذرا دیر بعد سب مہمان چلے گئے تو جیسے گھر ایک دم بیران ہو گیا اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کرے رات نو بجے بڑے چچا کسی کام سے کانپور چلے گئے ادم تعاون کی تحریک زوروں پر تھی اور وہ بہت دن سے مصروف تھے بڑے چچا کا اسی دن چلے جانا اسے سخت برا لگا کیا وہ دو دن گھر میں بیٹھ کر اپنی ماں کا سوک بھی نہیں منا سکتے تھے کیا ان کی سیاست بازی انہیں اتنا بھی وقت نہیں دے سکتی مگر جب اممہ نے ان کے جانے پر احتراز کیا تو وہ چپ چاپ سنتی رہی جانے کیوں وہ بڑے چچا کے خلاف ایک لفظ بھی نہ بول سکی تھی جمیل بھائیہ نے نجمہ پھوپی اببہ اور چھمی کے اببہ کو تار کر دیے تھے اور اب سب لوگ ان کی آمد کا انتظار کر رہے تھے دوسرے دن سے سب کام اس طرح ہونے لگے جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو صرف اس وقت دادی کی موت کا احساس شدید ہو جاتا جب کریمن بوعہ کام سے فارغ ہو کر قرآن شریف پڑھنے بیٹھ جاتی اور تو گھر میں کسی نے ایک آیت بھی نہ پڑھی آلیہ کو کریمن بوعہ کی محبت پر رشت آنے لگا تھا اس نے کتنی بار چاہا تھا کہ ایک آج پارہ پڑھ کر دادی کی روح کو بخش دے مگر اسے فرصت ہی نہ ملتی امتحان کی تیاری سر پر سوار تھی وہ اب پھر دھیان سے پڑھنا چاہتی تھی وہ اپنا ایک سال دادی کو بخشنے کے لیے تیار نہ تھی وہ کریمن بوعہ کی محبت کے مقابلے میں خود کو کم تر سمجھ کر سبر کر لیتی چھمی چند دن تک اپنے کمرے میں جانے سے گھبراتی رہی پرانے رفیق کا ساتھ چھوٹنے کے بعد وہ کمرہ شاید اس کے لیے جنگل بن گیا تھا وہ ادھر ادھر ماری ماری پھرتی یا پھر سہن میں چوکی پر بیٹھ کر پھٹے ہوئے کپڑوں کی مرمت کرتی رہتی یا پھر لوٹوں پانی بھر کر کیاری میں ڈالنے لگتی اور جب اس سے بھی اکتا جاتی تو برکہ اوڑ کر محلے کے گھروں گھروں پھرا کرتی پھر ایک دن اس نے جھاڑو اٹھا کر اپنا کمرہ صاف کرنا شروع کر دیا سارے جالے چھڑا دیے محمد علی جوہر کی تصویر سے گرد جھاڑی گئی اس نے سفید کڑی ہوئی پرانی چادروں پر پیوند لگا کر انہیں دونوں مسہریوں پر بچھا دیا اور صاف سترے بستر پر لیٹ کر ہمیشہ کی طرح گانے لگی مالے سوز غم ہائے نہانی دیکھتے جاؤ چمی کو گرامو فون ریکارڈوں کے سارے گانے اور فقیروں کی گائی کوئی ساری غزلیں یاد تھیں اسے ہر موقع کی غزل اور گیت گانے میں ملکہ حاصل تھا آج جب چمی بڑے سٹائل سے لیٹی گا رہی تھی تو آلیہ کا جی چاہا کہ جا کر اسے لپٹا لے مگر چمی تو اب تک اس سے سیدھے مونہ بولتی تھی سب کچھ بتانے کے باوجود اس کے دل میں کوئی فانس رہ گئی تھی جسے نکالنا آلیہ کے بس میں نہ تھا نجمہ پھوپی اور چمی کے اببا کا خطایا تھا انہوں نے لکھا تھا کہ جب اممہ رخصت ہو گئی تو پھر آنے سے کیا فائدہ کاش انہیں کوئی پہلے سے اطلاع کر دیتا چمی اپنے اببا کا خط پڑھ کر آپے سے باہر ہو گئی ہاں اب آنے کا کیا فائدہ ایک دن کے لیے بیوی کے پہلو سے الگ ہو کر انہیں کب قرار آتا میرا بس چلے تو اپنے والد صاحب قبلہ کا گلہ اپنے ہاتھوں گھوٹ دوں چمی کہیں تو زبان کو لگام دیا کرو آلیہ کے اممہ نے گھرکا تو چمی ایک دم گھڑ گھڑ کر رونے لگی جانے کیوں وہ اتنے دن گزرنے کے بعد بھی اممہ کو جواب دینے سے چوک جاتی تھی اببا کو بھی دادی کی موت کی اطلاع مل گئی تھی ان کا خط آیا تھا انہوں نے لکھا تھا کہ تصور کی دنیا کو کوئی جیل بند نہیں کر سکتا اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی میں نے اپنی ماں کو کاندھا دیا تھا میں نے انہیں قبر میں اتارا تھا خیر تم رنج نہ کرنا میری بیٹی تم کو دل شکستہ نہ ہونا چاہیے موت بھی زندگی کی ایک حقیقت ہے محنت سے پڑھو اور اپنے پاس ہونے کی خوشخبری سناؤ خط پڑھ کر آلیہ بڑی دیر تک سر جھکائے بیٹھی رہی دوپہر ہو گئی مگر اس کا پڑھنے میں جی نہ لگا ایک تو اببا کے خط نے اسے رنجیدہ کر دیا تھا اس پر سے دوپہر کے سناٹے میں کریمن بوہ کے ہولے ہولے قرآن پاک پڑھنے کی آواز جیسے فریاد کرتی معلوم ہو رہی تھی اپنے کمرے سے نکل کر وہ نیچے اتر گئی اور تخت پر کریمن بوہ کے پاس جا بیٹھی امہ اور بڑی چچی شاید سو رہی تھی کیونکہ ان کے باتیں کرنے کی آواز نہ آ رہی تھی کریمن بوہ جب تک پڑھتی رہی وہ ان کے پاس سر جھکائے بیٹھی رہی اور جب وہ قرآن شریف بند کر کے دعا کرنے لگیں تو آلیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کریمن بوہ محبت کی کیسی مثال پیش کر رہی ہیں کام سے تھک کر وہ بھی تو دن میں سو سکتی ہیں تم سوئی نہیں آلیہ بیٹی دعا ختم کر کے کریمن بوہ نے پوچھا نین نہیں آئی کریمن بوہ اور وہ چپ ہو گئی کیا بھوک لگی ہے بٹیا کو ایک روٹی اُلٹ دوں آنکھ جلا کر نہیں کریمن بوہ تمہارے پڑھنے کی آواز سے جی بھر رہا تھا منجلے میاں کو اور نجمہ بٹیا کو ضرور آنا چاہیے تھا چھمی بھی اپنے باپ کو دیکھ لیتی اور پھر کچھ نہیں تو اس مسحری کا دیدار کر لیتے جس پر ان کی ماں نے دم دوڑا تھا زمانے زمانے کی بات ہے کبھی ماں کے بغیر چین نہ پڑتا تھا کریمن بوہ کے لہجے میں شکایت تھی تم کو دادی سے کتنی محبت تھی کریمن بوہ شاید دادی بھی تم کو اتنا ہی چاہتی ہوں گی کیا مالکن مجھے چاہتی تھی کریمن بوہ نے الٹا سوال کر دیا تم نے اپنی دادی کا زمانہ نہیں دیکھا بٹیا پتہ نہیں وہ کسی کو چاہتی بھی تھی یا نہیں ہاں صرف چھوٹے میاں کو چاہتی تھی جو پتہ نہیں کہاں کھو گئے انہیں خلافت کے جلسے لے گئے ہم تو نوکر لوگ تھے آلیا بٹیا ہماری کیا حیثیت کریمن بوہ نے اپنی قمیز پیٹ پر سے سرکار دی اور اس کی طرف گھوم کر بیٹ گئیں ان کی پیٹ پر سیاہ نشان تھے اور ایک جگہ سے سفید سفید چربی سی نکلی ہوئی تھی یہ کیا ہوا تھا کریمن بوہ اس نے جلدی سے قمیز نیچے کھینج دی میری امہ مالکن کے جہز میں آئی تھی میرے اببہ مر گئے تھے میں چھوٹی سی تھی پھر جب ذرا بڑی ہوئی تو مالکن نے اپنے گھر کے ایک نوکر سے میری شادی کر دی نئی نئی شادی ہوئی تھی اس لئے مالکن کی خدمت میں ذرا سی کوتا ہی ہو گئی بس یہ اسی کی سزا تھی کریمن بوہ سر جھکا کر کچھ سوچنے لگیں اللہ یہ کریمن بوہ بھی کیسی معمہ ہے اتنے ستم سہنے کے بعد بھی جب تک دادی زندہ رہیں ان پر نچھاور ہوتی رہیں اور اب بھی انہیں نہیں بھولتی وہ حیران ہو کر ان کا مو تک رہی تھی میں نے ساری زندگی ان کا نمک کھایا تھا اور اب بھی ان کی اولاد کا نمک کھا رہی ہوں نمک کا بڑا حق ہوتا ہے بیٹا آلیہ میری امہ اللہ انہیں جندت نصیب کرے کہتے تھیں کہ جس نے نمک کا حق نہ ادا کیا وہ خدا کے ہاں بھی معاف نہ کیا جائے گا مالکن کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا مجھے دوسری دنیا میں تو سکھی سانس لے سکوں کریمن بوہ اوٹ کر جھوٹے برطن سمیٹنے لگیں اور آلیہ کو ایسا محسوس ہوا کہ کریمن بوہ نے نمک کا سارا ڈبا اس کے موں میں انڈیل دیا ہے جو اسے زہر سے زیادہ کڑوا لگ رہا تھا سورج ڈوب رہا تھا اور اس وقت گلی میں سودے والوں نے جیسے دھاوہ بول دیا تھا سب ایک دوسرے سے بڑھ کر آواز لگا رہے تھے اور چھتوں سے کھلی کھڑکیوں سے بچوں اور مردوں کی آوازیں آ رہی تھیں روزہ افتارنے کے لیے سب اپنی پسند کے سودے والے کو آواز دے رہے تھے کھڑکی کھول کر وہ ایک منٹ کے لیے گلی میں جھانکی سامنے ہائی سکول کا سیاہ فاتک بند پڑا تھا اور درختوں کے جھنڈ سے کوئل کے کوکنے کی آواز آ رہی تھی جانے شکیل سکول جاتا بھی ہے کہ نہیں اس نے سوچا پر کون ہے جو یہ سب کچھ معلوم کرے اگر بڑے چچا گھر پر ذرا سی بھی توجہ دے دیں تو سب کچھ ٹھیک نہ ہو جائے مگر اسے ایک دم اببہ یاد آ گئے اس بار وہ انہیں عید کارٹ ضرور بھیجے گی کھڑکی بند کر کے وہ چھت پر آ گئی تو اسے ہلکی سی سردی محسوس ہونے لگی پھر بھی وہ ٹہلتی رہی چھتوں سے بچے پتنگیں اڑا رہے تھے اور شور ہو رہا تھا آلیا کو یاد آیا کہ ایک بار بچپن میں اس نے بھی بھنگی کے لڑکے کے ساتھ پتنگ اڑانے کی کوشش کی تھی اور اببہ نے اسے سختی سے ڈانٹا تھا مگر آج تک اسے پتنگ بڑی اچھی لگتی تھی آلیا بڑی چچی ہاپتی ہوئی اوپر آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی ان کا مو سرخ ہو رہا تھا جیسے بڑی مشقت کی ہو ایسی ہی مجبوری ہوتی جو وہ سیڑھیاں چڑھتی ہیں انہیں تو اوپر چڑھنے کے خیال ہی سے اختلاج ہونے لگتا یہ لو اپنے کپڑے انہوں نے سانس درست کرتے ہوئے ہس کر ایک بندل اس کی طرف بڑھا دیا دوپٹہ رنگ کر چن لو اور پاجامے میں مشین پر کھٹ کھٹا لو جمبر تو تمہارے پاس ہیں ہی اس نے بڑے چاؤ سے بندل کھول کر دیکھا دھاکے کی ململ کا دوپٹہ اور نیلی ساتن چمک رہی تھی مگر بڑی چچی اس کی کیا بس بس تم آج رات ضرور سی ڈالو اور ہسی خوشی عید مناؤ وہ جانے کے لیے موڑی روزہ کھولنے کا وقت ہو رہا ہے تم نیچے نہیں آتی اللہ یہ کپڑے کہاں سے آ گئے کون لے آیا عید کے لیے کسی کے بھی تو کپڑے نہ بنے تھے بڑی چچی نے تو کئی بار بڑے چچا سے کپڑوں کے لیے کہا تھا مگر وہ ہر بار شرمندہ سے ہو کر بیٹھک میں چلے گئے تھے پھر اس کے کپڑے کس نے خریدے ہیں کیا جمیل بھئیہ نے اپنی ٹیوشن کے روپے اس پر خرچ کر دیا ہے یا پھر بڑے چچانے اببہ کی جگہ کو پور کیا ہے مارے خوشی کے اس کا دل دھڑکنے لگا ضرور بڑے چچانے خریدے ہوں گے مگر ذرا ہی دیر میں اسے معلوم ہو گیا کہ کپڑے کس نے خریدے ہیں نیچے سے شکیل کی آواز بڑی صاف سنائی دے رہی تھی جمیل بھئیہ نے بجیا کے کپڑے بنوا دیے میرے لیے کچھ نہیں آیا کیا دوست عید بھی منوا دیں بکواس نہ کر نامراد بڑی چچی اسے ڈانٹ رہی تھی کیا وہ تیری بہن نہیں تو خود اس کے کپڑے بنا ارے تیرے جتنے لڑکے تو ایک کمبے کا پیٹ بھرتے ہیں ہاں جب تم باہر رہتے ہو تو وہیں کپڑے بھی پہنو جمیل تو بہت شریف لڑکا ہے اممہ بھی شکیل کا کلیجہ جلا رہی تھی مجھے اس گھر سے ملائی کیا ہے کبھی کپڑے بھی دوستی دے دیں گے شکیل نے بڑے پکے پن سے جواب دیا تم بھی اگر بجیا کی طرح بن جاؤ تو اللہ قسم جمیل بھئیہ اس نے کپڑے پلنگ پر ڈال دیے ایک لمحے کو اسے ایسا محسوس ہوا کہ کپڑے جمیل بھئیہ کی انتہائی محبت کا تحفہ ہیں مگر دوسرے ہی لمحے یہ کپڑے تھنڈے اور کفن کی طرح محسوس ہونے لگے ان کپڑوں میں لپٹا ہوا نیلے ہوتوں والا ایک چہرہ جھاک رہا تھا اس نے کام کر کپڑوں کو سمیٹ لیا اور اپنے کمرے میں جا کر انہیں بکس میں تھونس کر تالہ لگا دیا لا حال بلا کیا وہ بھی کبھی بے وقوف ہو سکتی ہے یہ سب اسی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں مرد کی فطرت تو پارے کی طرح ہیں ذرا سی گرمی ملی اور چڑھ گیا کل چھمی تھی آج وہ منظور نظر ہے پھر کسی اور کی باری ہوگی جب وہ نیچے گئی تو سب لوگ افطاری کے نشے میں مست سے بیٹھے تھے کریمن بوا روٹیاں پکانے میں لگی ہوئی تھی برامدے میں بچھے ہوئے پلنگوں پر بیٹھی ہوئی بڑی چچی اور امہ پان بنا بنا کر کھا رہی تھی اور جمیل بھائیہ وہ سردی میں اپنے لوہے کی کرسی پر بیٹھے اس ٹول پر رکھی ہوئی لالٹین کی روشنی میں کچھ پڑھ رہے تھے جب زور کی سردی ہوتی تو شام کو یہ کرسی بڑی سونی سونی لگتی دو پہر میں چھمی اس کرسی پر بیٹھ کر دھوم سیکتی جاڑا گرمی برسات یہ کرسی ہمیشہ کیاری کے پاس اسی طرح پڑی رہتی اسے کوئی بھی نہ اٹھاتا آلیا کو ایک لمحے کو خیال آیا کہ کہیں جمیل بھائیہ کو سردی نہ لگ جائے اب تو اچھی خاصی تھنڈی ہوا چل رہی تھی اب تمہاری پڑھائی کا کیا حال ہے امتحان کے تو بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں جمیل بھائیہ نے اسے دیکھتے ہی سوال کیا اور اس کے ساتھ برامدے میں چلے آئے بس ٹھیک ہی ہے وہ اممہ کے پاس بیٹھ گئی اسے تو ڈر ہی لگتا کہ کہیں جمیل بھائیہ امتحان نہ لینے لگیں بڑے چچا لاکھ انہیں اپنی لائبریری کی چابی نہ دیتے پھر بھی وہ جمیل بھائیہ کی ذہانت کی قائل تھی میاں تم بھی ذرا آلیا کی پڑھائی دیکھ لیا کرو اممہ نے کہا ہاں میں ضرور دیکھوں گا ویسے تو آج کل میں بھی انمے کی تیاری کر رہا ہوں جمیل بھائیہ نے خوش ہو کر بتایا اور پھر کنکھیوں سے آلیا کی طرف دیکھا چھمی جانے کس وقت اپنے کمرے کی دہلیس پر آ کر بیٹھ گئی تھی یہاں آجاؤ چھمی سردی ہے ادھر برامدے میں بیٹھو بڑی چچی نے کہا میں ٹھیک بیٹھی ہوں چھمی نے تلخی سے جواب دیا پہلے بھی جب جنگ ہوئی تھی تو یہاں مہنگائی ہو گئی تھی مگر وہ تو اور ہی زمانہ تھا ہمارے گھروں میں تو پتا بھی نہ چلا بس پتا چلا بھی تو اس وقت جب میرا بھائی بڑی چچی چپ ہو گئی اور پھر تھنڈی سانس بھر کر بولنے لگی ان دنوں یہ جمیل پیدا ہوا تھا جب اس کے ماموں کے مرنے کی خبر آئی تھی بڑی چچی نے سب کی طرف دیکھا مگر سب نظریں جھکائے خاموش رہے مگر اب کی تو مہنگائی کا پتا چل رہا ہے اب تو وہ حالت بھی بڑی چچی چپ ہو گئی کیونکہ اممہ کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئی تھی جب بھی بڑی چچی مہنگائی کی بات کرتی تو اممہ کے ماتھے کی شکنیں گہری ہو جاتی سب لوگ کھانا کھالو نہیں تو تھنڈا ہو جائے گا کریمن بوا نے تخت پر دسترخان بچھا دیا چھمی جیسے جھپٹ کر اپنی جگہ سے اٹھی اور پلیٹ میں اپنا کھانا نکال کر تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی آلیا اس کا موں دیکھتی رہ گئی ہائی یہ چھمی یوں ہی ناراض ہو گئی کوئی بات ہوتی تو پھر ٹھیک تھا اس کا کیسا جی چاہتا کہ چھمی ایک بار پھر پہلے جیسی ہو جائے اب اتنے پیار سے کوئی بھی تو بجیا کہنے والا نہ تھا اس نے بڑی ملامت بھری نظروں سے جمیل بھئیہ کی طرف دیکھا مگر وہ تو جیسے اسی کو تک رہے تھے اس نے گھبرا کر نظریں نیچی کر لیں ایک جوڑا کپڑے کا لا کر شاید وہ اسے اپنی ملکیت سمجھنے لگے ہیں اس کا جی چاہا کہ کوئی بہت سخت سی بات بھئیہ کے موں پر کھینچ مارے آخر یہ جنگ ہوتی کیوں ہے بڑی چچینے جمیل کی طرف دیکھ کر پوچھا ہر چیز میں جو دھیلے پیسے کا فرق پڑا تھا اسے کھانے کا میعار اور بھی گر گیا تھا ویسے تو آپ اببہ کی بڑی ہامی ہیں مگر کبھی کبھی لڑ کیوں پڑتی ہیں جمیل بھئیہ نے الٹا سوال کر دیا اور تم تو اپنے اببہ کے دشمن ہو بڑی چچی نے الٹی جھوگ دی لیجئے بات صاف ہو گئی جب بھی فائدے پر چوٹ پڑتی ہے یا حوص میں آنکھ لگتی ہے تو جنگ ہوتی ہے جمیل بھئیہ نے جواب دیا وہ تو بالکل اس طرح بات کر رہے تھے جیسے بڑی چچی دو سال کی بچہ ہوں چل ہٹ بڑا آیا یوں ہی بکواس کرتا ہے کبھی دھنگ سے بات نہ کی ایسی مزاف کی عادت پڑی ہے بڑی چچی ہسنے لگیں فائدے وائدے کی کیا بات ہے جمیل میاں بس زمانے زمانے کی بات ہے سب بدل گیا کریمن بھئیہ بھلا کیوں چھپ رہتی یہ سب تمہارے اببہ اور آلیہ کے اببہ جیسے لوگوں کے کام ہیں یہی گڑھ بڑھ کرتے ہیں جو جنگ ہوتی ہے اب جو انگریزوں کے خلاف ہو رہے ہیں تو جنگ نہ ہوگی امہ نے بھی اپنی رائے ظاہر ہی کر دی اور جمیل بھئیہ بڑے زور سے ہسے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں مجلی چچی سب کھا چکے ہوں تو مجھے بھی کھانا بھیجوا دو کریمن بھئیہ سنسان بیٹھک سے اسرار میاں کی مڑی ہوئی آواز آئی بڑے چچا کی کہیں دعوت تھی اس لیے وہ اپنے مہمانوں کے ساتھ جا چکے تھے اور اب اسرار میاں بیسن کی دو پھلکیوں سے روزہ کھول کر کھانے کے انتظار میں گھل رہے تھے ذرا سبر سے بھی کام لیا کرو اسرار میاں کیا گھر والوں سے پہلے تمہاری کشتی سجا کر بھیج دیا کروں کریمن بھئیہ نے جھلا کر جواب دیا اس اسرار میاں میں کتنا تنس چھپا تھا کیسا مزاق قہ قہ لگا رہا تھا مگر جب بڑے چچا انہیں اسرار میاں کہتے تو کتنا خلوص اور کتنی برابری کا درجہ ہوتا چانے یہ سب لوگ اسرار میاں کے لیے کچھ سوچتے کیوں نہیں اے اسرار میاں اگر میرا بس چلے تو سب سے پہلے تمہاری کشتی سجا کر لے آؤں اس نے دل ہی دل میں کہا اور کھانا ختم کر کے جلدی سے اوپر چلی گئی جمیل بھئیہ ایک ساں الٹی پلٹی نظروں سے دیکھتے جاتے اس کا جی دب رہا تھا سکون سے کھانا بھی نہ کھانے دیا اپنے بستر پر آ کر اس نے بڑے سکون سے کتابیں سمیٹ لیں اور تکیہ سرکا کر اس طرح لیٹ گئی کہ گلی کے بلپ کی روشنی سیدھی کتاب پر پڑھ رہی تھی سیڑھیوں پر چاپ گئی تو اس نے پلٹ کر دیکھا جمیل بھئیہ چلے آ رہے تھے میں نے سوچا کہ آج تمہارا امتحان لے ڈالوں وہ اس کے قریب بیٹھ گئے مجھے سب آتا ہے آپ اپنا وقت نہ خراب کریں فیل ہو گئی تو فکر نہیں اگلے سال پھر سہی آلیا نے بڑی رکھائی سے کہا جمیل بھئیہ کی آنکھیں وہ سبق فرفر سنا رہی تھی جو وہ پڑھانے آئے تھے تم کو پڑھا کر میرا وقت خراب ہو گا آلیا کچھ تو سوچو ایسی باتیں کر کے تم مجھے کتنا پریشان کر دیتی ہو اگر تم اس سے محبت نہیں کر سکتی تو دکھتو نہ دو جمیل بھئیہ آج تو وہ انہیں جھاڑنے پر تل گئی جب آپ ایسی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو شرم نہیں آتی کیا آپ چھمی کو بھول گئے وہ آپ کے ساتھ آپ کے گھر رہتی ہے مجھے سب معلوم ہے چھمی جمیل بھئیہ نے گردن چھکا لی تم کو معلوم ہے تو اچھا ہی ہے مگر میں ٹھیک ٹھیک بتا دوں کہ مجھے چھمی سے کبھی بھی ویسی محبت نہ تھی میں اسے چاہتا ہوں مگر بہن کی طرح تم کو معلوم ہے کہ اببہ نے سیاست کے پیچھے اس گھر کو لٹا دیا مگر میں اپنے کو لٹانے کے لیے تیار نہ تھا میں نے جانے کس کس طرح پڑھا کچھ اسرار میاں میرے لیے بچت کر لیتے اور کچھ دادی کے چوری چھپے کے روپے کام آتے مگر ایفے کرنے تک گھر کی حالت بگڑ چکی تھی یہ سارے اخراجات چھمی نے برداشت کیے میں کبھی نہیں بھولوں گا مگر وہ مجھے غلط سمجھنے لگی اور میں ڈر کی وجہ سے اسے سمجھا بھی نہ سکا اور پھر اچانک بیئے کرنے کے بعد آپ اس کا مزاق اڑا اڑا کر اسے سمجھانے لگے ہے نا جمیل بھئیہ پر ترس آنے کے باوجود وہ چوکی نہیں اب میں کیا کر سکتا ہوں انہوں نے پوچھا اس سے شادی کر لیجئے جمیل بھئیہ وہ آپ سے محبت کرتی ہے شادی وہ جیسے اچھل پڑے مجھے معلوم نہ تھا کہ تم اس سے اتنی نفرت کرتی ہو آلیا میں نے تمہارے سوا کسی سے محبت نہیں کی ادھر دیکھو آلیا انہوں نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور پھر اس کی گود میں سر رکھ دیا میں آج ہی اپنے ماموں کے گھر جا سکتی ہوں سمجھے آپ جمیل صاحب قبلہ دھوست جمانے کے لیے اور کس کا نام لیتی سخت بے بسی کا عالم تھا تم کہاں جا سکتی ہو آلیا بیگم آج امہ کریمن بوہ اور منجلی چچی سے کہہ رہی تھی کہ تم ہمیشہ اسی گھر میں رہو گی کون کہہ رہا تھا کون ہوتے ہیں وہ سب کہنے والے آلیا نے دیوانوں کی طرح جمیل بھئیہ کو دھکا دے کر پلنگ سے اٹھا دیا مجھے کون مجبور کر سکتا ہے میں تہمینہ آپا نہیں ہوں بڑے آئے سب لوگ جمیل بھئیہ نے حیرت سے اس کے لال بھبو کا چہرے کو دیکھا اور پھر کھسیانے سے ہو کر چپکے سے مڑ گئے جب وہ سیڑھیاں اتر رہے تھے تو آلیا بڑھ بڑھا رہی تھی بیکار تک بن جسے بڑے چچا اپنی لائبریری کی کنجی تک نہیں دیتے کلیت تھی آج چھمی کے اببہ کا منی آرڈر آیا تھا چھمی بڑے چاؤ سے بھاگ کر دستخط کرنے آئی مگر جب پانچ روپے دیکھے تو اس کا مو سرخ ہو گیا کوپن پر لکھا تھا کہ ان روپوں سے عید کے کپڑے بنوالے چھمی نے پانچ کا نوٹ وصول کیا اور بیچ سہن میں کھڑے ہو کر نوٹ کے پرزے پرزے کر کے پھینک دیا سب ہائیں ہائیں کرتے رہ گئے اتنے روپوں سے تو ہمارے اببہ کی تیسری بیوی صاحبہ کا کفن تک نہ آئے گا جانے لوگ بچے پیدا ہی کیوں کرتے ہیں اس سے تو کتے کے پلے پال لیں چھمی پلنگ پر بیٹھ گئی ارے چھمی تم پاگل ہو گئی ہو پانچ روپے میں کتنا اچھا جوڑا بنتا بڑی چچی نے لپک کر نوٹ کے پرزے اٹھا لیے اور اس طرح ہتیلی پر رکھنے لگیں جیسے جوڑ رہی ہو آپ سے کس نے کہا ہے بولنے کو وہ کھڑی ہو گئی اگر میرے جوڑے کی فکر ہوتی تو پہلے سے منی آرڈر نہ کرتے اب کیا رات و رات پر یہاں آ کر میرے کپڑے سی دیں گے چھمی پاؤں پٹختی اپنے کمرے میں چلی گئی بڑی چچی نے پھونک مار کر نوٹ کے پرزے اڑا دیے اور چوکی پر بیٹھ کر پاندان کھول لیا کریمن بہا پتیلی مانشتے مانشتے ہاتھ دھو کر اٹھیں اور نوٹ کے پرزے چن کر آنچل میں باندھ لئے پھر پتیلیوں کی کالک صاف کرنے بیٹھ گئیں اللہ ہمارے یہ کاغذ کس کام کے وہ ہوتے تھے اپنے زمانے میں کھری چاندی کے روپے سونے کی اشرفیاں اور گنیاں کوئی انہیں پھارتا تو دیکھتے کریمن بہا پڑھ بڑھاتی رہی اور آلیہ دالان کے محراب کے بیچ بیٹھی چپ چاپ سنتی رہی وہ بار بار چھمی کے کمرے کی طرف دیکھ رہی تھی جو اب خود کو عیزہ پہنچانے کے لیے اتنے لکو دکھ کمرے میں تنہا پڑی جانے کیا کر رہی تھی آلیہ کو تو اس کمرے سے ہال آتا دادی کے انتقال کو کتنے بہت سے دن گزر گئے مگر اسے تو آج تک دادی کی منتظر نظریں کمرے میں ڈوبتی اُبھرتی نظر آتی ان کی تیز تیز سانس اب بھی سائیں سائیں کرتی محسوس ہوتی اب بھلا چھمی کو کس طرح منایا جائے وہ سخت بیزار ہو رہی تھی ارے زفر چچا کیا یہ چھمی آپ کی بیٹی نہیں کیا بیوی کے ساتھ اولاد بھی مر جاتی ہے وہ اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی اور اپنے کورس کی کتابیں اُلٹنے پلٹنے لگی لاکھ سر مارا مگر پڑھنے میں جی نہ لگا بس اسے بار بار چھمی کا خیال ستا رہا تھا چھمی ایک دن خود کو عیزہ پہنچا پہنچا کر ختم کر لے گی کھڑکی سے باہر اسکول کی عمارت کے پیچھے سورج ڈوب رہا تھا نیچے کی منزل میں اب بڑی گہمہ گہمی تھی روزہ افتارنے کا وقت قریب آ رہا تھا آلیا نے کتابیں سمیٹ کر تپائی پر رکھ دیں اور کھڑکی میں اُکڑوں بیٹھ کر باہر دیکھنے لگی گھنڈیریوں والے کے سر پر رکھے ہوئے پیتل کے تھال میں پھولوں کے گجرے سجے ہوئے تھے وہ گا گا کر گھنڈیریوں بیچ رہا تھا آلیا کو اس کی اس قدر بھونڈی آواز بھی جانے کیوں بڑی اچھی لگ رہی تھی اور اس نے ایک دم محسوس کیا کہ وہ اداس ہو رہی ہے شامعوں سے ہمیشہ اداس کر دیتی جانے کیسی نامعلوم سی کیفیت تاری ہو جاتی وہ کھڑکی سے کود کر نیچے آ گئی روزہ کھلنے کا وقت اب بالکل قریب آ گیا تھا وہ کریمن بوعہ کا ہاتھ بٹانے کے خیال سے نیچے چلی گئی کریمن بوعہ پر اسے کتنا رحم آتا سارا دن چولے کی کوپ میں بیٹھے بیٹھے ان کی کمر تیڑی ہو جاتی اس نے کتنی بار سوچا تھا کہ یہ کریمن بوعہ یہاں سے بھاگ کیوں نہیں جاتی یہاں صرف پھٹے پرانے کپڑے اور روٹی اور حقے نمک پر زندگی بتائے دیتی ہیں اتنی مشاکت پر تو انہیں کسی بھی گھر میں دس پندرہ روپے مہینے کی نوکری مل جائے گی محنت کا پھل روپیا ہی تو ہوتا ہے مگر شاید کریمن بوعہ نے تو کبھی خواب میں بھی ایسی باتیں نہ سوچی ہوں گی کریمن بوعہ کس قدر فخر سے کہتی کہ میری ماں مالکین کے جہز کے ساتھ آئی تھی مالکین کی خدمت کرتے کرتے خدا کو پیاری ہو گئیں اور اب خدا مجھے بھی بڑے میاں کے ہاتھوں سوارت کرے آلیہ کیسی حیران ہوتی ان باتوں پر اس نے کبھی کریمن بوعہ کو اس گھر سے بیزار ہوتے نہ دیکھا وہ کام سے کبھی نہ تھکتی بگڑے ہوئے وقت کے ساتھ ان کا احترام کرنے کا طریقہ بھی نہ بگڑا کیا مجال تھی جو کبھی اونچی آواز سے بات کی ہو تخت پر دسترخان بچھا کر افتاری کا سامان چنا جا چکا تھا بڑی چچی تلے ہوئے چنوں پر لیمون ہی چوڑ رہی تھی کریمن بوعہ کو شاید روزہ لگ رہا تھا اس لیے نڈھالسی بیٹھے تھی بڑے چچا برامدے میں بچھے ہوئے کھرے پلنگ پر بیٹھے تھے جیب سے نکلی ہوئی گھڑی سینے پر لٹک رہی تھی اور ان کے پاس بیٹھا ہوا شاکیل بار بار جھک کر گھڑی دیکھ رہا تھا کچھ دن سے جمیل بھئیہ نے اس پر سختی شروع کر دی تھی اس لیے وہ گھر سے زیادہ دیر غائب نہ رہ پاتا چھمی اپنے کمرے کی دہلیس پر کھڑی تھی پاجامی کی پھٹی ہوئی میلی گوٹ سے اس کے گھٹے نظر آ رہے تھے جب اس نے آلیا کو دیکھا تو آہستہ آہستہ چلتی ہوئی پاس آگئی اور بغیر کچھ بولے شاکیل کے پاس بیٹھ گئی باہر بیٹھک میں بڑے چچا کے کئی اور مہمان براجمان تھے اور اسرار میاں بیٹھک کے دروازے سے کئی بار سر نکال کر جھاک چکے تھے کریمن بوا ذرا جلدی سے باہر افطاری بھیج دو روزہ کھلنے میں صرف دو منٹ رہ گئے ہیں بڑے چچا نے سینے پر لٹکتی ہوئی گھڑی کو دیکھ کر کہا اور کریمن بوا کمر تیڑی کیے کیے اٹھیں اور تخت پر رکھی ہوئی دو پلیٹیں اٹھا کر بیٹھک کی طرف لپکیں اسرار میاں تو جیسے تاکھی میں تھے جب مہمان ہوتے تو ان کے مزے ہو جاتے ورنہ وہ غریب تو روزہ بھی اس وقت ہی کھولتے جب مکروہ ہو چکا ہوتا اما تخت پر ایک کونے میں اس طرح بیٹھی چھالیا کاٹ رہی تھی جیسے افتاری پر پہرا دے رہی ہوں گھٹیا کام تو انہوں نے کبھی کیے ہی نہ تھے بس یہی کہ کھانے پینے کی چیزوں کے حصے بخرے کر دیئے یا اسرار میاں کا لائے ہوا سودا سلف دیکھ کر اعتراضات کر لیے شکو شبے کے ساتھ حساب جوڑ لیا قریب کی مسجد میں گولہ چھوٹا اور پھر نقارہ بجنے کی تیز آواز آنے لگی تو اما نے پلیٹوں میں رکھا ہوا سب کا حصہ باٹنا شروع کر دیا آلیا نے تامبے کا منقص جگ اٹھا کر سب کے گلاسوں میں لیمو کا شربت بھر دیا چھمی کی پلیٹ یوں ہی پڑی تھی اس نے صرف شربت کے گھونٹ سے روزہ کھول لیا تھا چھمی کچھ تو کھالو خالی پیٹ میں شربت لگے گا بڑی چچی نے پلیٹ اٹھا کر اس کے ہاتھ میں پکڑانا چاہی تو اس نے بڑی چچی کا ہاتھ جھٹک دیا جب بھوک لگے گی تو خود ہی کھالے گی امہ نے کہا مگر چھمی خاموش رہی اپنے نوٹ کا دکھ ہوگا نا منجلے چچا نے بھیجا تھا انہوں نے پھاڑ کر پھینک دیا چھمی کو دے دیتی شکیل روزہ کھول کر ترنگ میں آ چکا تھا تم جیسے فقیروں کو نہیں دیتی چھمی نے تڑ سے جواب دیا بھائی یہ تو سخت بدزبان لڑکی ہے بڑے چچا نے گھور کر چھمی کو دیکھا کسی دن زبان کھیش لوں گا آپ کو تو میں اپنی زبان چھونے بھی نہ دوں گی ہر وقت کافروں کی جماعت میں رہتے ہیں اور دنیا کو دکھانے کے لیے روزے رکھتے ہیں بس حد ہے چھمی نے نفرت سے ہونٹ سکوڑ لیے شرم نہیں آتی کوئی اپنے بڑے چچا سے یوں بات کرتا ہے کوئی لحاظ پاس نہیں بڑی چچی نے فوراں ڈاٹا مارے غصے کے موں سرخ ہو رہا تھا یعنی ان کے سامنے چھمی ان کے شوہر سے اس طرح بات کرے میرے کوئی چچا وچا نہیں چھمی نے سخت بے اعتنائی سے کہا بھئی تم چھپ رہو کیوں اس جاہل کے موں لگتی ہو بڑے چچا گاؤ تکیے سے ٹک کر نیم دراز ہو گئے ہاں ہمارے کوئی موں نہ لگے ہم جاہل ہیں ساروں کے ڈگریان کھا جائیں گے اور ڈکار بھی نہ لیں گے چھمی پاؤں پٹختی اپنے کمرے میں چلی گئی چودھویں صدی ہے گائے سینگھ بدلے گی اور قیامت آ جائے گی کریمن بوہ کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی اس لیے انہیں قیامت یاد آ رہی تھی بھئی حد ہے بلزبانی کی گھر میں سانڈ پالا ہے تم نے بھابی امہ نے فوراں بڑی چچی پر حملہ کر دیا اب دیکھو نہ دلہن یہ تو اس کے باپ کا قصور ہے اب کیا پہنے گی یہ بچی جب کوئی چھمی کے پیچھے پڑنے لگتا تو بڑی چچی فوراں آڑے آ جاتی ذرا دیر کو سب خاموش ہو گئے بڑے چچا نے آنکھیں موند لی شکیل اپنے سکول کے کام میں جڑ گیا کریمن بوہ لالٹینوں کی چمنیاں ساف کرنے لگی مگر چھمی کیسے چپ رہ تھی کپڑے نہ بننے کا انتقام ابھی پورا نہیں ہوا تھا وہ اپنے اندھیرے کمرے میں اپنی تک بندی کو لہک لہک کر گانے لگی کاشی میں تلسی بوئی سب بکریاں چر گئیں گاندھی نہرو ماتم کرو کاشی کی مئیہ مر گئیں بڑے چچا ایک دم چونک پڑے دیکھو اسے منع کر لو باہر مولانا صاحب وغیرہ بیٹھے ہیں سب کیا کہیں گے ساری آواز باہر جائے گی بڑے چچا غصے سے سرخ ہو رہے تھے چھمی خدا کے لیے کچھ تو سوچا کر باہر مہمان بیٹھے ہیں بڑی چچی چھمی کے کمرے کی طرف لپکی آپ کو کیا ہم اپنے کمرے میں گا رہے ہیں یہ کمرہ ہمارا ہے جب آپ کے کمرے میں آ کر گائیں تو منع کیجئے گا باہر سنتے ہوں تو سنیں ذرا انہیں بھی تو معلوم ہو کہ یہاں سب کافر نہیں رہتے وہ بڑے چچا کو چڑھانے کے لیے پھر گانے لگی کاشی میں تلسی ہری جاہل پاگل میں کچھ بولتا نہیں اور تو آپے سے باہر ہے اب گا اچھی طرح بڑے چچا تیزی سے کمرے کی طرف لپکے بیٹھک کا دروازہ بند کر دو شکیل انہوں نے مڑ کر کہا اور پھر پورے جوش سے بڑے چچا نے چھمی کے موپر کئی تھپڑ جڑ دیئے شکیل دروازہ بند کر کے اس طرح کھڑا تھا جیسے تماشا دیکھ رہا ہو کاشی میں تلسی بوئی چھمی زور سے چیخی میں گاؤں گی گاؤں گی چپ بڑے چچا نے اس کے موپر ہاتھ رکھ کر دبا دیا بڑی چچی ہاپ ہاپ کر اپنے شوہر کو الگ ہٹا رہی تھی اور آلیا کمری کی دہنیز پر کھڑی آنکھیں پھاڑے بڑے چچا کو دیکھ رہی تھی بڑے چچا آج کتنے عجیب طریقے سے اس گھر میں اپنی اہمیت جتا رہے تھے اور وہ بھی صرف اس لیے کہ ان کے سیاسی عقائد کو ٹھیس لگ رہی تھی اس وقت بڑے چچا اسے سیاسی ڈاکو معلوم ہو رہے تھے غزب خدا کا جوان لڑکی پر ہاتھ اٹھاتے ہو بن ماں کی بچی پر بڑی چچی کی آواز بھر رہی تھی وہ بڑے چچا کو کھینچتی ہوئی کمرے سے باہر لے گئی تو آلیا دوڑ کر چھمی کے لپڑ گئی جو پرانی مسہری پر پڑی سسک سسک کر رو رہی تھی بجیاں باہر بھاگ جائیے روتے روتے چھمی ایک دم چھپ ہو کر جیسے بڑے سکون سے چت لیڑ گئی آلیا باہر آ کر برامری کی محراب سے ٹک کر کھڑی ہو گئی بڑی چچی زارو قطار رو رو کر چھپکے چھپکے کہہ رہی تھی اب اگر کبھی ہاتھ لگایا تو یاد رکھنا اپنی جان دے دوں گی میرا تو کلیجہ پھٹ گیا بھن ماں کی بچی میں نے اسے پالا ہے میرے دل میں اس کی معامتہ ہے اس وقت انہیں یہ احساسی نہ رہا تھا کہ چھمی غریب تو خود سے پل گئی بڑی چچیوں سے پالنا تو چاہتی تھی مگر ڈھیروں کاموں کے ملبے میں دبنے کے بعد انہیں فرصت ہی کہاں ملتی جو چھمی کو بھی اس کا پیدائشی حق دے سکتی میں تو خود گھر میں کسی سے نہیں بولتا مگر یہ لڑکی عذاب ہے کل ہی زفر میاں کو خط لکھتا ہوں کہ کسی کے ساتھ اس کے دو بول پڑھا کر اس گھر سے اعلانت دور کر دو بڑے چچا نے کروٹ لے کر آنکھیں بند کر لی اور بڑی چچی آنسو پوچھ کر پان بنانے لگی اممہ ایسے آرام سے بیٹھی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں انگامے کے بعد کا سناٹا چھایا ہوا تھا بڑے چچا کا چہرہ تم تم آیا ہوا تھا وہ بار بار آنکھیں کھولتے اور بند کر لیتے اسی وقت جمیل بھائیہ آ گئے سب چھپ کیوں ہیں کلید ہے بھائی جمیل بھائیہ نے آلیا کی طرف دیکھا جو اونگتی ہوئی معلوم ہوئی پٹائی ہوئی ہے شکیل نے جمیل بھائیہ کی طرف چھپ کر کہا کس کی پٹائی ہوئی ہے ارے کچھ بھی نہیں وہی چھمی کاشی میں تلسی بوئی کی رٹ لگا رہی تھی باہر مہمان بیٹھے تھے تمہارے اببہ نے ایک تھپڑ لگا دیا بڑی چچی نے بات کو بلکل ہلکا پھلکا بنا کر کہا اور پھر جلدی سے ایک پان کلے میں ٹھوس لیا مگر آپ نے اسے مارا کیوں آپ اسے سمجھا سکتے تھے اس کی بتتمیزی کو روک سکتے تھے مگر مارنا کہاں کا انصاف ہے وہ اپنے خیال کا اظہار کرتی ہے تو آپ چڑھتے کیوں ہیں بھی ہو گیا تو اس آزادی کو کیسے برقرار رکھیں گے جمیل بھائیہ نے بڑے جوش سے ایک ہی سانس میں اتنا کچھ کہے ڈالا صاحب زادے تم گھرے لو باتوں کو ملکی معاملات سے مت ٹکرایا کرو اور نہ زیادہ قابلیت جھاڑا کرو تم کچھ نہیں جانتے بڑے چچانے سخت حقارت سے دیکھ کر پھر آنکھیں مون دلیں آپ میری قابلیت کی بات نہ کیا کریں آپ نے تو صرف مجھے پرائیمڈی تک پڑھا کر گلی ڈنڈا کھیلنے کو چھوڑ دیا تھا اور پھر ملک آزاد کرانے لگے تھے جیسے میں تو آپ کے ملک کا باشندہ ہی نہیں جیسے مجھے تو اچھی زندگی گزارنے کا کوئی حق ہی نہیں میں نے بیئے نہیں کیا ہے لوہے کے چنے چبائیں ہیں ذرا آپ یہ تو بتائیں کہ جب آپ کو ایک گھر کا خیال نہیں تو اتنے بڑے ملک کے اتنے بہت سے گھروں کا کس طرح خیال کریں گے یہ بھی خوب رہی کہ ایک گھر کو قربان کر کے دو گھروں کو بچا لوں لا حول ولا کیا بے تکی تقریر کر کے دماغ چاٹ رہے ہو میاں آزادی اور قربانی کا مفہوم تمہاری سمجھ سے بالا ہے بس اپنی شائری کرو اور دات پاؤ رگے گل سے بلبل کے پر باندھو اور خوش رہو بڑے چچانے کروٹ لے لی جی بالکل درست ہے مگر جمیل بھئیہ بھلا آلیہ کے سامنے کس طرح ہارمان تھے وہ پھر کچھ کہنا چاہتے تھے کہ بڑی چچی ماں تھا پیٹنے لگی ہائے میں کہتی ہوں کہ اس گھر کا آبا ہی بگڑ گیا ہے حد ہے کہ بیٹے صاحب اپنے باپ سے بحث کر رہے ہیں خدا کی قسم ایک دن زہر کھالوں گی بڑی چچی پر رقت تاری ہونے لگی بھئی ٹھیک تو کہتا ہے جمیل امہ نے جمیل بھئیہ کی حمایت کی مگر وہ تو چپ ہو کر بڑی بیبسی سے اپنی لوہی کی کرسی پر جا بیٹھے تھے اور ہاتھ مل مل کر کچھ سوچ رہے تھے دونوں وقت مل رہے ہیں اور یہ لڑائی جھگڑے اس ملک کے دکھ نے تو سب کچھ تباہ کر دیا کریمن بوا ہر طرف جلی ہوئی لالٹین رکھتی پھر رہی تھی بڑے آئے ہمدردی کرنے والے چھمی چھپاکے سے باہر نکل آئی اور بڑے چچا کے پلنگ کے پاس کھڑی ہو گئی ہمیں کون روک سکتا ہے ہاں کاشی میں تلسی بوئی سب بکریاں چر گئیں وہ زور سے چیخے لہول ویلا بڑے چچا بے ساختہ ہس پڑے قطع پاگل ہے بڑے چچا کے ہستے ہی شکیل اممہ بڑی چچی اور جمیل بھائیہ بھی ہسنے لگے ہاں آپ ٹھیک ہے چھمی جمیل بھائیہ کی طرف بڑھی تم ہسو تم سے کس نے کہا تھا کہ میری حمایت کرو میں تم جیسوں کو مو نہیں لگاتی اب میں ان جیسوں سے محبت کروں گی خامخواں بیئے کرنے کے لیے میرے سامنے ناک رگڑتے تھے چھمی پھر اپنے کمرے میں جانے کے لیے مڑ گئی مگر کمرے کی دہلیس پر ہی بیٹھ رہی چند لمحوں کے لیے کیسا سناٹا چھا گیا سب نے جیسے چونک کر جمیل بھائیہ کی طرف دیکھا سب سے زیادہ گہری نظریں اممہ کی تھی مگر جمیل بھائیہ بڑی سنجیدگی سے نظریں چھکائے شکیل کی کتاب کے ورق اُلٹ رہے تھے اور اس سناٹے میں بڑے چچا اس طرح کھنکھا رہے تھے جیسے گلے میں کچھ پھنس گیا ہو آج انہوں نے اپنا پانچ روپے کا نوٹ بھی پھار ڈالا مجھے دے دیتی تو میں منٹوں میں اپنے عید کے کمرے سلوا لیتا اب میں ان کے خط نہیں لے جایا کروں گا شکیل نے نوٹ پھٹنے کی اطلاع کے ساتھ ایک اور انکشاف کر دیا کہاں لے جاتے تھے خط؟ اممہ نے گھبرا کر پوچھا تھانے دار کے بیٹے منظور صاحب کو دیتا تھا شکیل نے چھمی کی طرف دیکھ کر بڑی معصومیت سے کہا ہرے رے اممہ اور بڑی چچی اس دھماکے سے خائف ہو کر رہ گئیں سب خاموش تھے کوئی کسی کی طرف نہ دیکھ رہا تھا کتنی گہری خاموشی چھا گئی تھی چھمی اٹھی اور بڑی بے نیازی سے سب کے احساسات پر دراتی زینے پر ہو لی آلیا نظریں گڑو گڑو کر شکیل کو دیکھ رہی تھی وہ ڈر رہی تھی کہ اب بڑے چچا چھمی کا برا حشر کریں گے گیارہ بارہ سال کا شکیل اسے پکا پاجی مرد نظر آ رہا تھا بڑے چچا نے کروٹ بدلی تو آلیا سر سے پاؤں تک کام گئی اسے ایسا محسوس ہوا کہ بڑے چچا چھمی پر حملہ کرنے کے لیے اٹھ رہے ہیں مگر بڑے چچا کروٹ لے کر گم سم پڑے رہے ہیں تو اس نے اتمنان کی سانس لی بھائی حد ہے بڑے بھائیا امہ نے بپھر کر بڑے چچا کی طرف دیکھا کیا پیسے کے ساتھ ساتھ اس گھر کی حیاء بھی اڑ گئی پہلے بھی اس خاندان میں کیا کچھ نہیں ہو چکا جو اب چھمی کا سکھ پوری کرے گی مار مار کر اس کا بھرکس نکال دیجئے نہ کہ چپ چاپ لیٹے ہیں بڑے چچا اٹھ کر بیٹ گئے شکیل بیٹھک سے قلم کاغذ لے آؤ میں زفر میاں کو خط لکھ دوں وہ شادی کی اجازت دے دیں تو پھر کوئی لڑکا ڈھونڈ لوں گا شکیل بھاگ کر قلم کاغذ لے آیا اور بڑے چچا خط لکھنے بیٹ گئے کیا بڑے چچا اپنی بیٹی کی طرح چھمی کو بھی کہیں دھکیل دیں گے آلیا نے دکھے دکھے جی سے پوچھا اور آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں مو چھپا کر بیٹ گئی میرا بس چلے تو ہڈیاں توڑ دوں کیا مزے سے چھلاوہ اوپر چلی گئی امہ برابر بپھرے جا رہی تھی واہ سب لوگ عید کا چاند دیکھنا تو بھولی گئے شکیل ہڑ بڑا کر پلنگ سے کودا اور اسی بہانے باہر بھاگ گیا چمیل بھئیہ اس کی طرف سے بلکل بے خبر بیٹھے تھے دروازہ زور سے کھڑکا نجمہ پھوپی کا تار تھا وہ کل صبح پہنچ رہی تھی نجمہ پھوپی اپنے دھیروں سامان کے ساتھ آ گئی وہ صرف بڑی چچی سے گلے ملی اور سب کو نظر انداز کر دیا آلیا نے اپنے ہوش میں انہیں پہلی بار دیکھا تھا نوچی ہوئی بھویں پہلی تاریخ کے چاند کی طرح تیکھی ہو رہی تھی پٹے بکھرے ہوئے تھے اور میک اپ کے مارے اصلی صورت پہچانی نہ جاتی تھی چمیل سب کچھ بھول گئی تھی اور صبح صبح سنگھار کر کے اپنی امہ مرہومہ کے جہز کا گلا ہوا جوڑا پہن کر بڑی خوبصورت لگ رہی تھی نجمہ پھوپی نے اسے لفٹ نہ دی تھی مگر وہ تھی کہ ان کے پاس گھسی جا رہی تھی اسے پتا تھا نا کہ امہ اور بڑی چچی نجمہ پھوپی سے قد رکھتی ہیں جمیل بھئیہ اپنی لوہی کی کرسی پر خاموش بیٹھے تھے وہی تو انہیں اسٹیشن لینے گئے تھے بڑے چچا تو صبحی صبح نماز کے بعد ادھر ہی سے کہیں چلے گئے تھے نجمہ پھوپی گھر میں اور لوگ بھی ہیں جمیل بھئیہ نے انہیں یاد دلایا شاید انہیں برا لگا تھا کہ انہوں نے آلیہ اور ان کی امہ سے ایک بات بھی نہ کی تھی دیکھ رہی ہوں بھئی اتنے لمبے سفر سے تھک گئی ہوں بڑے بھئیہ کہاں ہیں وہی اپنی سیاست بغہرنے گئے ہوں گے کہیں اور تم آلیہ کہو کچھ پڑھ رہی ہوگے نہیں جی ایف اے کا امتحان دینے والی ہوں آلیہ نے دھیرے سے جواب دیا خوب خوب نجمہ پھوپی کے چہرے پر سخت ناغباری کے آثار تھے اور تم جمیل میاں کیا کر رہے ہو انہوں نے جمیل بھئیہ سے پوچھا بس بی اے کر کے بیٹھ رہا ہوں جمیل بھئیہ نے جواب دیا واہ صرف بی اے سے کیا ہوتا ہے آدمی جاہل ہی رہ جاتا ہے تھوڑی تعلیم خطرناک ہوتی ہے کرنا ہے تو ایم میں بیٹی کرو اب مجھے دیکھو جس کالج میں جاؤں ہاتھ ہاتھ لی جاتی ہوں مگر ایم میں بھی کرو تو انگلیش میں اردو ایم میں تو ہر جاہل کر سکتا ہے درست ہے میں بھی انگریزی ہی میں ایم میں کر لوں گا کبھی مزر بھئیہ نے بھی جیل جا کر جانے کون سا تیر مار لیا بس حد ہے بھئی کوئی خطوت بھی آیا کہ نہیں یا شرمندگی کے مارے چپ ہیں مجھے تو ایک خط بھی نہ لکھا نجمہ پھوپی اممہ سے مخاطب تھی مگر اممہ اس طرح پان بناتی رہی جیسے کچھ سنا ہی نہیں آلیہ کا جی کڑ گیا یعنی کہ اببہ کی بہن بھی انہیں مجرم سمجھتی ہیں اس کا جی چاہا کہ نجمہ پھوپی کی زبان کٹ لے اچھا ہی ہوا جو اممہ نے ان کی بات کا جواب نہ دیا ارے بھائی چھمی تم نے بھی کچھ پڑھا لکھا یا نہیں چھمی کے انتہائی عشق کے اظہار پر انہوں نے اس کی پیٹ پر تھپکی دی چھمی نے شرما کر سر جھکا لیا جہالت کے احساس سے وہ سخت شرمندہ نظر آ رہی تھی اب تو یہی نوکری کرنی ہے اس لیے بس کل سے چھمی کو پڑھانا شروع کر دوں گی اے بیچاری جاہلی رہ گئی اور کسی نے توجہ نہ دی اس خاندان کی یہی تو بدنصیبی ہے کہ کوئی لڑکی پڑھی لکھی نہ نکلی نجمہ پھوپی نے آلیہ کو بھی جاہلوں میں شمار کر لیا تو اب چھمی تم میری تولیہ صاحبوں وغیرہ غسل خانے میں تو رکھاؤ ذرا ہاتھ مو دھو کر عید منانے کی سوچوں نجمہ پھوپی اٹھیں تو چھمی پاجامے کی گوٹ سے علشتی غسل خانے کی طرف بھاگی آج بندھن کر اس نے جمیل بھائیہ کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا تھا اس نے ایک بار بھی ان کی طرف نہ دیکھا جیسے ظاہر کر رہی ہو کہ یہ سنگھار تمہارے لیے نہیں منظور کے لیے ہے کریمن بوہ نے نجمہ پھوپی کے لیے چائے بنا کر بڑے سلیقے سے تخت پر لگا دی اور پھر سوئیاں پکانے میں منہمک ہو گئیں عید میں منوں کے حساب سے سوئیاں پکتی تھی مگر اب تو وہ دن نہیں رہ گئے اللہ بڑے میاں کو عقل دے سب لٹا بیٹھے دو سیر سوئیوں کا زردہ پکاتے ہوئے کریمن بوہ بڑھ بڑھ آ رہی تھی بڑی چچی بولی تم بھی کپڑے بدل لو آ لی اب میری بچی پھر محلے والیاں آنے جانے لگیں گی تو دیکھ کر کیا کہیں گی تم نے نئے کپڑے بھی تو نہیں سیے پرست ہی نہیں ملی بڑی چچی اس نے آہستہ سے کہا جمیل بھائیہ اسے بڑی شاکی نظروں سے دیکھ رہے تھے میں ابھی کپڑے بدل لوں گی وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی نجمہ پھپی غسل خانے سے آ کر چائے پینے بیٹھ گئی تھی زینوں پر چڑھتے ہوئے اس نے مڑ کر دیکھا کہ شاکیل پان کھائے اور گلے میں ہار ڈالے گھر میں داخل ہو رہا تھا مگر سامنے ہی جمیل بھائیہ کو دیکھ کر اس نے ہار گلے سے نوچ کر مٹھی میں چھپا لیے کپڑے تبدیل کر کے آلیا اپنے کمرے میں چپ چاپ بیٹھی رہی جیل میں اببہ کی عید کس طرح آئی ہوگی اس کا جیت دکھ رہا تھا مجھ سے عید نہیں ملوگی آلیا جمیل بھائیہ بھی اوپر آ گئے گلی میں بچوں اور سودے والوں نے کتنا اودھم ڈھا رکھا تھا اس نے کھڑکی کے پٹ بھیڑ دیئے پھر؟ پھر کیا؟ عید نہ ملوگی؟ آج کے دن تو دشمن بھی دشمن سے مل لیتا ہے پھر میں دشمن تو نہیں میں تو آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتی کچھ نہ سمجھنا تو انتہائی حتک کی بات ہے خدا کے لیے جمیل بھائیہ یہ تیڑی میڑی باتیں مت کیجئے اچھے بھلے انسان بن جائیے مجھے محبت محبت سے کوئی دلچسپی نہیں جو مرد عورت ایک دوسرے کو محبت کے دھوکے دیتے رہتے ہیں اس سے مجھے سخت چڑھے کیا اببہ کی لیبریڈی سے اس موضوع پر کوئی کتاب مل گئی ہے؟ جمیل بھائیہ نے بڑے تنس سے اس کی طرف دیکھا ہاں اسی لیبریڈی سے مل گئی تھی جس کی کنجی آپ کو نہیں دی جاتی وہ زور سے ہسی جمیل بھائیہ ایک دم سنجیدہ ہو رہے تھے آلیہ تم مجھے جتنا ٹھکرا رہی ہو اتنا ہی تم سے قریب ہوتا جا رہا ہوں اگر تم نے میرا ساتھ نہ دیا تو میں دنیا میں کچھ نہ کر سکوں گا جمیل بھائیہ کا مو تم تم آ گیا ان کی آنکھوں سے دکھ چھلکا پڑتا آلیہ نے سر جھکا دیا اس وقت اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اگر اسے جمیل بھائیہ کی نظروں سے پناہ نہ ملی تو جانے کیا ہو جائے گا اگر میں کسی اور سے محبت کروں تو آپ کہیے گا جمیل بھائیہ جوش میں آ گئے اچھا اب میں سمجھی وہ ایک دم ہس پڑی یہ مرد اسی لئے تو عورت کو فریب دیتا ہے کہ اسے حضرت آدم کی پسلی کا درد یاد آتا ہوگا جمیل بھائیہ بھی اس کے ساتھ بے ساختہ ہس پڑے مگر پھر سنجیدہ ہو گئے تم میری ہوالیا میں سچ کہتا ہوں کہ میں زندگی میں سب کچھ کروں گا میں سبدر نہیں ہوں جس نے تیمینہ کو ختم کر دیا پھر وہ جیسے سرگوشی کرنے لگے سبدر بمبئی میں ہے وہ کمیونسٹ پارٹی کا ممبر ہے آج کل جیل میں ہے آلیا ذرا دیر کو بالکل چھپ ہو گئی وہ خالی خالی نظروں سے جمیل بھائیہ کا مو تک رہی تھی بیٹی ہوئی باتیں ہیں کس تیزی سے انسان کے دماغ پر چھپٹ پڑتی ہیں آلیا میں اپنی ساری زندگی تمہاری لئے وقف کر دوں گا یقین کرو آلیا کہ میں تمہاری لئے سب کچھ کروں گا لیکن اگر تم نے زندگی کے سفر میں میرا ساتھ نہ دیا تو میں تھک جاؤں گا میں تو کچھ بھی نہ کر سکوں گا اس نے غور سے جمیل بھائیہ کی طرف دیکھا ہے کیسی سڑی بسی باتیں ہیں وہی باتیں ہیں جو آپہ تیمینہ کہانیوں میں پڑ پڑ کر مر گئیں یہ عاشق حضرات کس قدر کٹنی صفت ہوتے ہیں اس نے نظریں جھکا لی بھائیہ کی آنکھوں کی گہرائی سے کیسا عجیب سا لگتا تو پھر جمیل بھائیہ آپ آج ہی تھک جائیے چائے وغیرہ کا انتظام کراؤں وہ زور سے ہسی بات مزاق میں اڑ جائے تو شاید جان چھوٹے مگر جمیل بھائیہ پر تو سنجیدگی کا بھوت نازل تھا دیکھو آلیا وہ اس کی طرف جھپٹے اور پھر جم کر کھڑے ہو گئے یہ لیچی اپنا خط مسلم لیگ کے دفتر کانپور سے آیا ہے میں نے بڑی چچی کی نظریں بچا کر اڑا لیا ہے ارے ہاں خام خام بیچاری بڑی چچی اس صدمے سے بھی دو چار ہوتی آلیا نے کوپی کے بیچ سے لفافہ نکال کر اس طرح جمیل کے ہاتھ میں ٹکا دیا جیسے کہ بات ختم ہو گئی ہو جمیل بھائیہ مجرموں کی طرح سل جھکائے کھڑے تھے جس بات کو اتنے دنوں سے چھپائے تھے وہ در رہ کر سامنے آ گئی تھی اچھا بھائی عید مبارک ہو امہ سے خط کا ذکر نہ کرنا وہ جلدی سے چلے گئے چھمی نجمہ پھپی کا بستر بند کھیچ کر اوپر بڑے کمرے میں لا رہی تھی اور اس مشقت میں اس کی امہ مرہومہ کے بری کے جوڑے کی گوٹ پھٹ گئی تھی چھمی نجمہ پھپی تمہاری اس محبت کی کیا قدر کریں گی تم اسے کیوں روڑ گئیں آلیا نے بڑے پیار سے چھمی کی طرف دیکھا اور پھر اپنے کمرے کے دروازے بند کر کے کپڑے تبدیل کرنے لگی عید گاہ سے واپس آتے ہوئے بچے گلی میں بڑے زور سے ادھم مچا رہے تھے کریمن بوہ منجلی بھابی اور بڑی بھابی کو میرا سلام کہو اور عید مبارک بھی سیڑھیوں کو تیہ کرتے ہوئے آلیا نے اسرار میاں کا خوشی سے لرستا ہوا پیغام سنا تیسا جی چاہا کہ آج تو وہ بھی اسرار میاں کو سلام کر لے عید کا دن ہے آخر سبر کرو تم کو بھی سوئیاں بھیجوا دوں گی کریمن بوہ نے اس طرح جواب دیا جیسے مزاق اڑا رہی ہوں نجمہ پھوپی کریمن بوہ کو تہواری کا ایک روپیاں دے رہی تھی انہوں نے آلیا کی طرف دیکھا تو وہ الٹے پیروں اپنے کمرے کی طرف چل دی اتوار کا دن تھا چائے پینے کے بعد بڑے چچا بیٹھک میں جانے کے بچائے اپنے بسترپن لیٹ گئے کچھ بجھے بجھے سے نظر آ رہے تھے آلیا ان کے پاس جا بیٹھی بڑے چچا کو اس طرح دیکھ کر وہ بیچائن ہو گئی تھی ہے بیچارے بڑے چچا کوئی ان کی پرواہ نہیں کرتا اگر بڑی چچیز گھر میں نہ ہوتی تو سب انہیں بھون کھاتے جو اٹھتا ہے اپنی تکلیفوں کا رونا روتا ہے کوئی ان کی تکلیفوں کو نہیں پوچھتا اور یہ ہے کہ سب کچھ سہے جاتے ہیں اپنی سگی بہن کس طرح شرمندہ کرتی ہے صرف اس لیے کہ اپنے کھانے کے روپے دینا پڑتے ہیں وہ یہ بھول گئی کہ کبھی بڑے چچا کے روپوں سے ہی تعلیم حاصل کی تھی پڑھائی کا کیا حال ہے بٹیا ٹھیک ہے بڑے چچا آپ کی طبیعت تو خراب نہیں وہ بھرے بھرے جی سے بولتی چلی گئی آپ اپنی صحت کی ذرا فکر نہیں کرتے آپ کتنے کمزور ہو رہے ہیں انسان کچھ اپنے لیے بھی تو کرتا ہے اے بٹیا میں تو ٹھیک ہوں بڑے چچا حیران ہو کر آلیا کا موہ تک رہے تھے ارے کیا کوئی میری فکر کرنے والا بھی ہے کیا کسی کو مجھ سے بھی ہمدردی ہو سکتی ہے میں تو اس گھر کا بھوت ہوں جو سب کچھ کھا گیا بڑے چچا کی آنکھوں میں اس نے دکھ کی وہ مدھم سی تحریر پڑھ لی جسے چھپانے کے لیے وہ خامخواہ ہس رہے تھے واہری پگلی مجھے آرام کی کیا ضرورت ہے ہٹا کٹا ہوں خامخواہ فکر کرتی ہے اچھا یہ تو بتاؤ کہ میری لائبریری سے کتابیں پڑھتی ہو کے نہیں پڑھتی تھی بڑے چچا مگر اب امتحان سر پر ہے نا اس لیے سب چھوڑ بیٹھی ہوں تمہارے جیسے ذہن کی لڑکی کے لیے یہ کتابیں پڑھنا ضروری ہے بڑے چچا جب خوش ہوتے تو اپنی لائبریری کی کتابیں پڑھنے کی نصیحت شروع کر دیتے ہیں بڑے چچا جب آزادی مل جائے گی تو پھر کیا ہوگا اس نے سخت بےوقوفی کے ساتھ بڑے چچا کی دل پسند باتیں چھیڑنا چاہیں بڑے چچا کے سامنے اس نے سیاست سے نفرت کا کبھی اظہار نہ کیا تھا آزادی مل جائے تو پھر کیا رہ جاتا ہے مرنا اور جینا دونوں آسان ہو جاتے ہیں دعا کرو کہ میں غلامی کے دور میں نہ مرو بڑے چچا خدا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے اس نے دل ہی دل میں دعا کی گھروں کی اتنی ساری تباہیوں اور بربادیوں کو دیکھنے کے بعد بھی وہ اپنے اببہ اور بڑے چچا سے نفرت نہ کر سکتی تھی صدر دروازے کی زنجیر بڑے زور سے کھڑ کی تو وہ ایک دم کھڑی ہو گئی تھیل جاؤ تم مت جاؤ میں دیکھ لوں گا بڑے چچا باہر جا کر فوراں ہی پلٹ آئے بڑی چچی برامدے میں تخت پر بیٹھی ڈلیا سامنے رکھے پالک کے پتے چون رہی تھیں بڑے چچا ان کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے میرا بلاوا آ گیا ہے ان کی پیشانی پر ہلکی سی فکر تھی کہاں کا انگریز بہادر کا چار چھے مہینے بعد واپس آ جاؤں گا تم میرا سامان ٹھیک کر دو آلیا جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہ گئی بڑی چچی ڈلیا پھیک کر ایک دم اٹھ پڑی کریمن بوہا میلے برتنوں کے دھیر سے اوبری اور ٹکر ٹکر سب کا مو تکنے لگی بڑی چچی کمرے میں جا کر بڑے چچا کے کپڑے بکس میں ٹھوسنے لگی بھلا ان حرام زادوں کا کیا بگاڑا ہے کسی نے جو روز روز پکڑتے ہیں کیا کر لیں گے پکڑ کر بھلا کسی کی زبان بھی بند کی ہے کسی نے بڑی چچی اممہ کی طرف دیکھ کر کہہ رہی تھی اور اممہ اس نئی مسئیبت پر چچا کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے سخت حقارت سے دیکھ رہی تھی بڑے بھائیا آپ تو توبہ کر لو اپنا گھر اپنے بچے سنبھالو سب تباہ ہو گیا اممہ نے نصیحت کی مگر بڑے چچا کچھ نہ بولے برامدے کے کونے میں کھڑی ہوئی چھڑی اٹھا کر ایک ہاتھ میں سوٹ کے اس تھام لیا کیا ساری زندگی اسی لیے مسئیبت جھیلی ہے میں نے کہ یہ توبہ کر لیں بھلا کیا برا کام کرتے ہیں بڑی چچی غصے اور غم سے رو پڑی زنجیر پھر زور سے کھڑ کی اور بڑے چچا دروازے کی طرف لپکے اپنی بڑی چچی کو سمجھانا بیٹی چھمی کے رشتے کی بات کی تھی شاید ادھر سے جواب آئے تو فیصلہ کر لینا آلیا کی پیٹ پر ہاتھ پھیر کر وہ باہر نکل گئے بڑے چچا باہر چلے گئے کھلے دروازوں سے سنناٹہ دراتا ہوا اندر داخل ہو گیا وہ بیچ میں کھڑی رہ گئی سامنے گلی میں آنٹ آدمیوں کے بیچ میں گھرے ہوئے بڑے چچا اسے بلکل دودھا نظر آ رہے تھے پر یہ کیسی برات تھی کہ کلیجہ مسئلہ جاتا تھا بڑی چچی نے پالک کی ٹوکری پھر اٹھا لی تھی کریمن بوہ پھر برطنوں کے امبار تلے کھو گئی تھی نل سے بہتی ہوئی پتلی سی دھار کا سارا پانی کیاریوں میں جا رہا تھا گیندے کے پھول ہلکی سی ہوا میں ڈول رہے تھے ارے اس نے ایک پھول ہی بڑے چچا کو توڑ کر دے دیا ہوتا بہار کا تحفہ مگر اب تو وقت گزر چکا تھا بڑی چچی اپنے میاں کے جیل جانے کی تفصیلیں سنا سنا کر گرفتار کرانے والوں کے ہاتھ ٹوٹنے کی دعائیں کر رہی تھیں آلیا کو حیرت ہو رہی تھی کہ نہ تو بڑی چچی رو رہی تھی نہ سینہ کوٹ رہی تھی جبکہ اس کا دل دہلا جا رہا تھا اسے اپنے اببہ کی گرفتاری کا وقت یاد آ رہا تھا شاید بڑی چچی کو جیل اور پولیس کے مطلب ہی نہیں معلوم تھے اس کے بچپن کے حافظے میں قصہ اب تک محفوظ تھا ایک بار دینوں کے کارٹر میں پولیس کے دو سپاہی آ گئے تھے تو ان چھڑ بھائیوں کی پوری کی پوری آبادی خوف سے گھروں میں چھپ گئی تھی اور عورتیں ماتم کر کر کے رونے لگی تھی تو کیا بڑی چچی پر ذرا بھی دہشت تاری نہیں ہوئی کیا انہیں کچھ بھی نہیں معلوم اثر نہیں ہوتا بڑی بھابی اممہ بڑے جوش سے کہہ رہی تھی اگر آپ بڑے بھائیہ کو ان کی حرکتوں سے روکتی تو آج لاکھ کا گھر خاک نہ ہوتا آپ تو ان کی حمایت کر کے حمد بڑھاتی ہیں بس حد ہے آلیہ سہن میں پڑی ہوئی لوہے کی کرسی پر اس طرح بیٹھ گئی جیسے اسے کسی نے گرا دیا ہو بڑی چچی نے اممہ کو کوئی جواب نہ دیا وہ جانی کیا سوچ رہی تھی دلہن بڑی چچی دھیرے دھیرے بولنے لگی تم نے مظر میاں پر سختی کی تھی تو کیا ہوا کوئی کسی کے شوق پر پابندی نہیں لگا سکتا سب جھیل گئی اب اللہ کرے گا تو جمیل سکھ دے گا تمہارے بڑے بھائیہ کے ساتھ تو ساری جوانی یوں ہی گزر گئی انہیں تو اس کا بھی وقت نہ ملا کہ بیوی کو نظر بھر کر ہی دیکھ لیتے بڑی چچی ایک دم رو پڑی تو امہ نے گھٹنوں میں سر چھپا لیا اللہ میاں تو ہی اس گھر کا بیڑا پار لگانے والا ہے قربان تیری شان کے تو جو چاہے کر دے کریمن بوہا نے آہ بھری کریمن بوہا اگر بیٹھک سے اسرار میاں کی مری سی آواز آئی اور کریمن بوہا بیچ میں ہی چیخ پڑی ایک دن چائے نہ پیو گے تو کیا جان نکل جائے گی بیچارے کو اپنی چائے کی پڑی ہے کریمن بوہا نے اسرار میاں کے حصے کی چائے نالی میں انڈیل دی مردود سبس قدم یہ یہاں سے نہیں جائے گا کریمن بوہا میں کہہ رہا تھا کہ اثر بھائی کا سامان نہ گیا ہو تو میں پہنچا دوں سب چلا گیا ہے کریمن بوہا چولے کے پاس جھاڑو دینے لگیں تو یہاں جو کچھ ہوتا ہے اس کے ذمہ دار صرف اسرار میاں ہیں گناہوں کی برسات سے پیدا ہونے والے کیڑے جلدی سے کیوں نہیں مر جاتے اسرار میاں اب تم دو بجے تک آرام سے بھوکے پھرو آلیا کرسی سے اٹھ کر جلدی سے اوپر چلی گئی امہ اور کریمن بوہا کی موجودگی میں وہ اسرار میاں کے لیے چائے تو بنا نہیں سکتی تھی پھر یہاں بیٹھنے کا کیا فائدہ چار دن بعد امتحان شروع ہونے والے تھے مگر اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اب کس طرح پڑھے دن کے دو بج گئے گلی کے اس پار ایک اجڑے سے درخت سے اللو کے بولنے کی آواز آ رہی تھی اور یہ آواز اس کے ذہن کے سناٹے کو اور بھی بڑھائے چلی جا رہی تھی مگر ظالم بھوک تھی کہ دراتی چلی آ رہی تھی چاہے صدمے سے دماغ پھٹ جائے مگر بھوک نہیں رکتی یعنی کہ آج وہ بڑے چچا کے جیل جانے کے غم میں میدے سے جواب نہیں پاسکتی وہ بستر سے اٹھ کر نیچے چلی گئی تخت پر لیٹیں لگی ہوئی تھی امہ نل کے پاس بیٹھی پان تھوک کر سرخ کلیاں کر رہی تھی اور بڑی چچی دستر خان کے پاس بیٹھی جیسے اونگ رہی تھی چھمی اور نجمہ پھوپی صبح سے بازار گئی تھی اور اب تک واپس نہ آئی تھی کھالو سب کا کہاں تک انتظار کروں بڑی چچی نے کہا اور وہ ان کے پاس بیٹھ گئی اتنے میں جمیل بھائیہ بھی شکیل کو گھسیٹتے آ گئے اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے شکیل پر تھپڑ برسانے لگے یہ کچھ نہیں پڑھتا لکھتا سارا دن آگارہ گھومتا رہتا ہے میں نے ابھی ابھی اسے سخت لفنگوں کے ساتھ گھومتے دیکھا ہے اور معروبت ذات کو بڑی چچی نے جل کر کہا جب یہ حالت ہے تو اس گھر کو کون سمبھالے گا انہی کی کتابوں سے تو پڑھتا ہوں شکیل بھائیہ کے وار روکنے کے لیے ادھر ادھر بچ رہا تھا اور آلیہ کو نجات طلب نظروں سے دیکھ رہا تھا بس بھی کیجئے جمیل بھائیہ اب نہیں گھومے گا آلیہ نے سفارش کی تو جمیل بھائیہ آلگ ہو گئے اور نل کے نیچے ہاتھ دھونے لگے ارے اسے کیوں بچاتی ہو یہ کبھی نہیں ٹھیک ہوگا میں یوں ہی تڑپ تڑپ کر مل جاؤں گی ان کا ٹھکانہ تو جیل میں ہے کیا اببہ پھر گئے جمیل بھائیہ ہاتھ دھونا بھول گئے اور نہیں تو کیا آج نو بجے کے قریب پولیس آ کر لے گئی اللہ سے توبہ ہے بس امہ نے فوراں جواب دیا خوب جمیل بھائیہ پھر ہاتھ دھونے لگے یہ کانگریسی لیڈر تو جیسے جیل جائے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتے خالص ہندووں کی جماعت کے لیے اتنی قربانیاں دے کر جانے انہیں کیا مل جائے گا کس قدر ہندو طبیعت ہے ان صاحب کی بھی کیسے کیسے ہندو مسلم فساد ہوئے مگر ان پر ذرا بھی اثر نہیں ہوتا شرم نہیں آتی اپنے باپ کو ہندو کہتے وہ ہندو تھے تو تم کہاں سے مسلمان پیدا ہو گئے بڑی چچی مارے غصے کے آپے سے باہر ہو گئیں یعنی ان کے شوہر کو ہندو کہا جائے جبکہ انہوں نے ہندووں کے تہواروں میں آئے ہوئے حصوں کو چکھا تک نہیں کبھی بھلا ایسی عورت کا شوہر ہندو ہو سکتا ہے اچھا بھائی کٹر ہندو نہ سہی مسلمان سہی مگر جمیل بھائیہ کھسی آ کر ہسنے لگے کھانا یوں ہی پڑا تھنڈا ہو رہا تھا اب تم سمحالو نہ گھر کو کیا میری موت کا انتظار کر رہے ہو بڑی چچی کھانا بھی چین سے نہ کھا رہے تھے میں بس اب یہی سوچ رہا ہوں جمیل بھائیہ باکھلا گئے تھے دو چار دن میں لاہور جا رہا ہوں وہاں سے آ کر نوکری کر لوں گا وہ کچھ سوچ سوچ کر کھا رہے تھے ذرا دیر کے لئے خاموشی چھا گئی نجمہ پھوپی اور چھمی بندلوں سے لدی پھندی اندر داخل ہوئیں تو خاموشی ٹوٹ گئی ارے شکیل ذرا تانگے والے کو یہ روپیاں تڑا کر دے دو نجمہ پھوپی نے پرس سے روپیاں نکال اس کی طرف بڑھا دیا شکیل اب تک سہن میں لوہے کی کرسی پر بیٹھا تھا اسے کھانے کے لئے بھی کسی نے نہ پوچھا تھا پہلے ہاتھ دو کر کھانا کھالو بڑی چچی نے کہا مگر نجمہ پھوپی تو بندل کھول کر سب کو دکھانے کے لئے بیتاب تھی حد ہے بھائی ہر کپڑے پر دام بڑھا دیا ہے اب بھلا کوئی بتائے کہ یہ ریشمی کپڑا کیا گوروں کے کفن کے لئے جاتا ہے نجمہ پھوپی نے داد طلب نظروں سے سب کی طرف دیکھا مگر یہاں تو سب اپنے غم میں مبتلا تھے چھمی کو ان کی بات پر بڑے زور سے ہنسی آئی تم لاہور جا کر کیا کروگے کیا وہاں ملازمت کرنے کا ارادہ ہے بڑی چچی نے جمیل بھائیہ کی طرف دیکھا وہاں مسلم لیگ کا ایک بڑا زبردست جلسہ ہے ذرا اس میں شریک ہوں گا جمیل بھائیہ جانے کیا سوچتے ہوئے بولے کیا کہا جلسہ بڑی چچی اپنی جگہ سے اچھل پڑی ارے تو بھائی تجھ پر جوک سادہ تھا تو اب تو بھی گردن دبوچ لیں گی بس حد ہے اس گھر کا خدا ہی مالک ہے اممہ نے بھی ہاتھ کا نوالہ رکھ دیا تھا آلیہ کو ٹھکانے لگانے کی امید نے شاید دم توڑ دیا تھا اور جمیل بھائیہ تھے کہ چپ چاب بیٹھے گردن جھکائے کھائے جا رہے تھے تیر جو کمان سے نکل چکا تھا اگر تُو نے سیاست بازی کو اپنایا تو جان دے دوں گی زہر کھالوں گی ایک دن میری زندگی تڑپ تڑپ کر گزری ہے اب میں آرام کرنا چاہتی ہوں مجھے سب کچھ چاہیے باؤ لے تو سیاست میں نہیں جا سکتا بڑی چچی کی دیوانگی کم نہ ہو رہی تھی جمیل بھائیہ کھانا وانا بھول کر اپنی امہ کے گلے میں ہاتھ ڈالے ہس رہے تھے بھائی بس بھی کیجئے امہ نجمہ پھوپی نے کپڑے کے بندل سمیٹ کر پلنگ پر ڈال دیئے کوئی کمبخت دیکھتا ہی نہ تھا جان جل کر رہ گئی کریمن بہا نے سینی میں کھانا لگا کر ان کے سامنے رکھ دیا تھا وہیں بندلوں کے ڈھیر کے پاس بیٹھ کر بڑی بے دمی سے کھانے لگیں ان کے چہرے سے نفرت برس رہی تھی مگر چھمی آج بڑی مدد بعد جمیل بھائیہ کو بڑے اشتیاخ سے دیکھ رہی تھی میں نہ کہتی تھی ہر مسلمان مسلم لیگ میں شامل ہوگا مسلم لیگ زندہ بعد چھمی نے نعرہ بھی لگا دیا مگر اس وقت کسی نے اس کی خوشی اور نعرے کی پرواہ نہ کی بڑی چچی جو ہاتھوں سے نکلی جا رہی تھی رو رو کر ان کی آنکھیں سرخ پڑ گئی تھی جمیل بھائیہ انہیں تھپک رہے تھے پانی پلا رہے تھے مگر ان کی دیوانی آنکھوں میں ذرا بھی ٹھہراؤ نہ پیدا ہو رہا تھا آلیا حیران نظروں سے بڑی چچی کو دیکھ رہی تھی ارے کیا یہ وہی بڑی چچی ہیں جنہوں نے اتنے برسوں تک بڑے چچا کی سیاسی زندگی میں ساتھ دیا تھا بڑے چچا کی حمایت میں سب سے آگے آگے رہی جب اپنا جی جلا تو انہیں جلی کٹی سنا ڈالی مگر کسی دوسرے کی زبان سے ایک لفظ نہ سنا بڑے چچا جو بھی کرتے رہے اسے اپنے سر سے گزارتی رہی اور آج صبح تک وہ تھکنے کے بجائے گرفتار کرنے والوں کو کوس رہی تھی کیا یہ سبر و ضبط اس لیے تھا کہ انہوں نے اپنی ساری امیدیں اور آرزویں جمیل بھئیہ کے گلے میں ہار بنا کر ڈال دی تھی اممہ اب آپ دیکھئے گا کہ میں کیسی تھاٹ کی نوکری کرتا ہوں آپ کو چاندی کے تخت پر بٹھا دوں گا اور بس اب آپ کا یہی کام ہوگا کہ پان کھاتی رہیں اور میری دلہن آپ کے پان دھو دھو کر لاتی رہے جمیل بھئیہ خدمت کے وعدوں کے ساتھ ساتھ اپنی اممہ کو ہسانے کی کوشش کر رہے تھے مگر جانے کیوں آلیہ نے دلہن کے نام پر ان کی آنکھوں کو اپنی طرف اٹھتا دیکھ کر نظریں چھکا لی تھی واہ کوئی یوں ہی نوکری مل جاتی ہے چاندی کے تخت ایسے نہیں ملا کرتے نہ کوئی ٹریننگ نہ انگریزی میں ام میں نجمہ پھوپی بڑی حقارت سے بولی اور چھمی کو پھر ہسی آنے لگی وہ نجمہ پھوپی کے ساتھ بڑے فقر سے کھانا کھا رہی تھی ہوں مجھے تو مارتے تھے اب دیکھئے کہ بیٹا بھی لیگی ہو گیا چھمی کو بڑے چچا کی مار یاد آگئی تھی اس وقت کسی کو بڑی چچی سے ہمدردی نہ ہو رہی تھی ام میں پاس کچھ نہیں جانتے اممہ مجھے بڑی تھاٹ کی نوکری ملے گی جمیل بھئیہ نے سیدھا وار کیا نجمہ پھوپی بلبلہ اٹھیں خدا کی شان ہے بڑے بھئیہ نے بھی تو تیر مار لیا اور بیچاری کرتے بھی کیا نجمہ پھوپی نے کھانا چھوڑ کر بندل سمیٹ لیے وہ جانے کتنی بار بڑے چچا پر تنس کر چکے تھیں ان کے عربی اور فارسی دا ہونے کی فپتی اڑائی تھی کئی بار کہا تھا کہ جب کوئی ڈگری لینے کی صلاحیت نہ ہو تو لوگ عربی فارسی پڑتے ہیں نجمہ پھوپی آج صبح نو بجے آپ کے بڑے بھئیہ جیل جا چکے ہیں جب وہ آئے تو ان سے پوچھ لیجئے گا کہ مارا ہوا تیر کہاں لگا ہے جمیل بھئیہ نے مڑ کر نجمہ پھوپی کو دیکھا ایک لمحے کو ان کا رنگ فک پڑ گیا ہے بڑے بھئیہ پھر چلے گئے نجمہ پھوپی نے سر تھام لیا اس گھر کی کیسی بدنامی ہو رہی ہے جسے دیکھو جیل کاٹ رہا ہے جمیل بھئیہ کی تھپکیاں بڑی چچی کو پرسکون کر چکی تھی اور اب وہ ٹکل ٹکل نجمہ پھوپی اور جمیل بھئیہ کو لڑتے دیکھ رہی تھی اب کسی نے بھی نجمہ پھوپی کو جواب نہ دیا وہ اپنے کپڑوں کے بندل چھمی پر لدوا کر اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی نجمہ پھوپی کے جاتے ہی ایک بار پھر سنناٹہ چھا گیا آلیا نے دیکھا کہ جمیل بھئیہ اپنی امہ سے لپٹ کر بیٹھے ہوئے بڑے اچھے لگ رہے تھے اور شکیل اب تک تانگے کا کرایا آدھا کر کے نہ آیا تھا آلیا اس سنناٹے میں چھپکے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی جمیل بھئیہ کو لاہور گئے چوتھا دن تھا ان کے جانے سے پہلے بڑی چچی کی حالت دیکھنے کے لائف تھی بس جیسے ان سے کچھ بن نہ پڑ رہا تھا کہ اس مسئیبت سے کس طرح خود کو بچا لیں پر جمیل بھئیہ چلے گئے اور وہ کچھ بھی نہ کر سکیں جمیل بھئیہ کے جاتے ہی اخباروں کی خبریں آنکھیں دکھانے لگیں اخبار فروش کلیجہ پھاڑ پھاڑ کر چیختے رہے پولس اور خاکساروں کے درمیان تصادوں کتنے ہی خاکسار گولیوں کا نشانہ بن گئے مسلم لیگ کے اجلاس میں رکاوٹ کا امکان بڑی چچی اخبار فروش کی آواز پر دل تھام تھام لیتی آلیا انہیں ہر طرح تسلی دیتی لاکھ سمجھاتی کہ جمیل بھئیہ تو لیگی ہیں خاکسار نہیں مگر بڑی چچی کسی طرح چین نہ لیتی چمی بھی ایک دم خاموش رہنے لگی تھی وہ صبح صبح جا کر محلے سے اخبار مانگ لاتی اور بڑے انہماغ سے پڑھ کر گھنٹوں اپنے بستر پر آندھی پڑی رہتی جب سے بڑے چچا گئے تھے اخبار آنا بھی تو بند ہو گیا تھا اب اس مد پر خلچ کرنے کے لیے کس کے پاس پیسے رکھے تھے چمی اگر مہربانی کے موڈ میں ہوتی تو مانگا ہوا اخبار پڑھنے کو دے دیتی اور بڑی چچی موٹے شیشوں کی آئینک لگا کر پڑھ لیا کرتی ویسے تو وہ کسی کو بھی اخبار چھونے تک نہ دیتی پر آیا ہے پھٹ جائے گا ان دنوں چمی نے پڑھنا لکھنا بھی چھوڑ دیا تھا نجمہ پھوپی لاک کہتی مگر وہ کتاب اٹھا کر نہ دیتی ورنہ اس سے پہلے تو یہ حال تھا کہ نجمہ پھوپی کا دیا ہوا سبق گھنٹوں ٹہل ٹہل کر یاد کیا کرتی اور آلیا کو اس طرح دیکھتی جیسے کہہ رہی ہو کہ تم سے آگے نکل کر نہ دکھاؤں تو میرا نام چھمی نہیں کالیج سے آنے کے بعد نجمہ پھوپی بڑے نخرے سے چند لفظ پڑھاتی اور بدلے میں اسے دھیروں کام بتا دیتی سبق یاد کرنے کے بعد بس یہی کام رہ جاتے ابھی کپڑوں پر استری ہو رہی ہے تو ابھی سینڈلیں پالش سے چمکائی جا رہی ہیں دوپٹے رنگ رنگ کر اتنے باریک چنتی کہ انگوٹھے اور انگلیاں چھل کر رہ جاتی میں اب ایک لونڈا کام کے لیے رکھ لوں گی نجمہ پھوپی اسے اتنا کام کرتے دیکھ کر اوپری دل سے کہا کرتی لیجئے بھلا میں کس کام کے لیے ہوں واہ اب میں آپ سے نہیں بولوں گی چھمی مارے خلوس کے نجمہ پھوپی کے لپٹ جاتی اور وہ نحال ہو کر اسی وقت کوئی اور کام بتا دیتی چھے دن گزر گئے جمیل بھئیہ نہیں آئے بڑی چچی تڑپی تڑپی پھر رہی تھی اور اممہ ان کی اس بیچائنی پر بپر بپر اٹھتی ارے بڑی بھاوی کیوں اپنی جان جلاتی ہیں بیٹا ابھی باپ کے نقشے قدم پر چلے گا بس اب اس سے بھی ہاتھ دھولیں مجھے تو اسی کے سائے میں بیٹھنا ہے بڑی چچی سے زندگی کی چلچلاتی ہوئی دھوپ اب برداشت نہ ہو رہی تھی بڑی چچی نے یہ چھے راتیں چھالیا کاٹ کر گزاری تھی جب برامدے سے کٹر کٹر کی آوازیں آتی تو آلیا اپنے وستر پر کروٹیں بدلنے لگتی رات کا سناٹا اور گہرا ہو جاتا بڑی چچی کے لیے اس کا دل بھرنے لگتا یہ سب کیا ہے یہ کون سا جذبہ ہے جو اپنے پیاروں کو دکھ کی بھٹی میں جلنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے قرارداد لاہور منظور ہو گئی آٹھ کروڑ مسلمان اپنا حق لے کر رہیں گے صبح تڑکے تڑکے اخبار فروش چیختہ بھاگا جا رہا تھا اخبار والے اخبار والے کھڑکیوں اور دروازوں سے جھانک جھانک کر لوگ آوازیں دے رہے تھے آج اخبار خریدنے میں سارا محلہ پیش پیش تھا آلیا نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا صبح کیسی نکری ہوئی تھی کان میں جنیوں ڈالے اور ہاتھ میں پیتل کی چمچماتی لٹیا پکڑے کوئی شخص سڑک کے نل پر نہانے کے لیے جا رہا تھا اب یہ نہا کر پوجا کرے گا ہاتھ جوڑ کر بھگوان کی مورتی کے سامنے جھگ جائے گا یہ ہندو پوجا کرتے ہوئے اتنے خوبصورت کیوں معلوم ہوتے ہیں اسے ایک دم کسم دیدی یاد آگئیں نیچلی منزل میں جانے کے لیے جب اس نے نجمہ پھوپی کے کمرے کو تیع کیا تو کسی نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں نجمہ پھوپی کالج جانے کی تیاریوں میں مصروف تھی اور چھمی باندھیوں کی طرح انہیں چیزیں اٹھا اٹھا کر دے رہی تھی اللہ کرے نجمہ پھوپی تم کو پڑھا بھی دیں چھمی آلیا نے دل ہی دل میں دعا کی چند لفظ پڑھنے کا کتنا سخت معافضہ آدھا کرنا پڑتا ہے غریب چھمی کو چاہ تیار تھی کریمن بوہاں گرم گرم گھی چپڑی روٹیاں تبے سے اتار رہے تھی وہ اممہ اور بڑی چچی کے پاس تخت پر بیٹھ کر چاہ پینے لگی شکیل اب تک سو رہا تھا اسکول جانے سے چند منٹ پہلے اٹھتا وہ بھی ادھر کچھ دنوں سے بڑی چچی اسے زبردستی اٹھاتی ابھی چاہ ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ صدر دروازے کی زنجیر زور سے کھڑکی اور کریمن بوہاں بوخلا کر ادھر لپکی جمیل بھئیہ کا تار تھا وہ خیریت سے تھے اور جلد آ رہے تھے بڑی چچی نے تار کے کاغذ کو جھپٹ کر پاندان کی کلیاں میں چھپا لیا اور مارے خوشی کے چائے کی دوسری پیالی بنا لی اس وقت کریمن بوہاں کسی اندیکھی طاقت کی بلائیں لے کر پھر سے روٹیاں پکانے لگی اس گھر کی ہر خوشی اور ہر غم ان کا اپنا تھا آلیا ناشتہ کر کے بیٹھک میں آ گئی جب سے بڑے چچا جیل گئے تھے اس نے پہلی بار بیٹھک میں قدم رکھا تھا میز کرسیوں اور کتابوں کی علماریوں کے شیشے دھول میں اٹے ہوئے تھے گاندھی جی کی بڑی سی تصویر دھندلی ہو رہی تھی تخت کی چاندنی اور گاؤ تکیوں کے غلاف میلے ہو گئے تھے اسرار میاں کی بیڑیوں کے جلے ہوئے ٹکڑے ہر طرف بکھرے ہوئے تھے ساری کا پلو کمر میں کھونس کر وہ کمرہ صاف کرنے لگی اور پھر فرش جھاڑ کر وہ گاؤ تکیے سے ٹک کر تخت پر بیٹھ گئی اسے بار بار ایسا لگتا جیسے ابھی ابھی دروازہ کھولے گا اور بڑے چچا اندر آ جائیں گے بڑے چچا نے جیل جانے کے بعد اسے خط بھی لکھا تھا کہ وہ بہت خوش ہیں سرکار کی روٹیوں میں ایسا مزہ ہے جیسے کریمن بوا کے ہاتھ کے پراتھے کھا رہا ہوں بڑے چچا کا مزیدار خط یاد کرنے کے باوجود اسے بیٹھک بڑی سونی لگ رہی تھی وہ علماری سے ایک کتاب نگال کر باہر آ گئی نجمہ پھپی کالج جا چکی تھی اور چھمی آج کئی دن بعد اپنا سبق یاد کرتے ہوئے پورے سہن میں ٹہل رہی تھی بڑی چچی نے دن چہک کر گزارا رات کو بھی بڑی چچی کے سروتے کی آواز جلدی سے سو گئی آلیاں بڑے سکون سے رات کے ایک بجے تک پڑتی رہی امتحان ختم ہو گئے تھے اب وہ کچھ عرصے چھٹی منانا چاہتی تھی وہ کس قدر تھک گئی تھی نساب کی کتابوں سے جی اکتا گیا تھا اب وہ راتوں اور دوپہروں کو بڑے چچا کی لائب دیری سے لائی ہوئی کتابیں پڑتی رہتی سارا دن گرم گرم لو چلتی رہتی اور اسکول کے درختوں سے اللو کے بولنے کی آواز آتی اتنی لمبی لمبی دوپہریں کاتے نہ کٹتی تبتہ ہوا ماحول کسی طرح چین نہ لینے دیتا اگر بڑے چچا کی کتابیں نہ ہوتی تو اتنی لمبی دوپہروں میں پلنگ پر پڑھ کر ادھر ادھر کی باتیں سوچتے سوچتے دماغ خراب ہو جاتا ادھر امتحان کے نتیجے کی فکر اسے تو فیل ہونے کے خیال ہی سے خوف آتا اگر وہ فیل ہو گئی تو نجمہ پوپی کوس کی دائمی جہالت پر ذرا بھی شک نہ رہے گا ویسے بھی وہ اس پر انچھر پھیگتی رہتی گھر بیٹھ کر امتحان دینا بھی کس قدر آسان بنا لیا ہے لوگوں نے ہم جیسے انہیں تو کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جھک ماری تھی بس ایک پندرہ روپے مہینے کا ماسٹر رکھ کر کام کی باتیں رٹ لیں ان ساری شاندار باتوں کے بعد بھی وہ چھمی کو گھر میں پڑھائے چلی جاتی تھی اور کئی مہینے گزرنے کے بعد بھی چھمی کا دوسرا قائدہ ختم نہ ہوا تھا جمیل بھئیہ نے ان دنوں ایک معمولی سی ملازمت کر لی تھی وہ سارے کے سارے روپے بڑی چچی کے ہاتھ پر رکھ دیتے تھے اور گھر میں بس جینے کا سہارا ہو گیا تھا جمیل بھئیہ کا باقی وقت مسلم لیک کی حمایت میں گزر جاتا آلیہ تو اب ان کے سائے سے بھی بھاگتی مگر وہ سایہ تو لمبا ہوتا جا رہا تھا محبت کی دھوب چڑتی چلی جا رہی تھی آج اببہ کا خط آیا تھا انہوں نے لکھا تھا کہ وہ اس کے نتیجے کے منتظر ہیں اچھے اور ہٹے کٹے ہیں کبھی کبھی اختلاج کی تکلیف ہو جاتی ہے جو شاید گرمی کی وجہ سے شروع ہوئی ہے جیل کا ڈاکٹر دوا دے رہا ہے جس سے قطعی فائدہ ہو گیا ہے اما اس خط کو سن کر ذرا دیر کے لئے فکر مند ہو گئی تھی اور وہ تو اپنے کمرے کے دروازے بند کر کے بڑی دیر تک روتی رہی تھی وہ تو اپنے اببہ کی بیماری کا تصور بھی نہ کر سکتی تھی نہ کہ وہ حقیقتا بیمار پڑ جائیں اور وہ بھی اس کی نظروں سے دور جیل کی کوٹھری میں جون کے آخری دن کس قدر گرم تھے دو پہروں میں غزب کا سناٹا چھایا رہتا سودے والوں تک کی آواز نہ سنائی دیتی مگر چھمی پر ان دو پہروں میں پڑھنے کا بھوت سوار تھا جیسے اس نے اپنے جی میں ٹھان لی کہ یا تو پڑھ لکھ کر فاضل بن جائے یا پھر جاہل ہی رہ جائے اتنی محنت کے بعد بھی اس کا دوسرا قائدہ ختم ہونے کو نہ آ رہا تھا لکھتے لکھتے انگلیاں بند جاتی سارا سبق ایک ہی سانس میں اٹکے بغیر سنا دیتی پر نجمہ پھپی کے اعتراض ختم نہ ہوتے اس وقت بھی چھمی کو جماعیوں پر جماعیاں آ رہی تھی مگر وہ ڈھیٹ بنی زور زور سے سبق یاد کیے چلی جا رہی تھی کسی کسی وقت عد بھیڑے دروازوں سے آلیا کی طرف بھی دیکھ لیتی پڑھتے پڑھتے تھک کر چھمی نے کتاب میس پر رکھ دی نجمہ پھپی سارا قائدہ تو یاد ہو گیا ہے اب تیسرا شروع کرا دے نا ابھی نہیں میں جس طرح پڑھاؤں اسی طرح پڑھو یہ اردو نہیں کہ ہر جاہل پڑھ لیتا ہے یہ انگریزی ہے نجمہ پھپی ایک دم برہم ہو گئی اب ہمیں نہیں پڑھنا یہ قائدہ کبھی ختم نہ ہوگا بڑی آئیں پڑھانے والی جیسے ہم بے وقوف ہیں اپنے کام کے لیے نوکر رکھ لیجئے نجمہ پھپی ہمیں تو اللہ میانے پیدا ہی جاہل کیا ہے چھمی نے کتاب کاپی اور قلم اوپر اچھال دیئے اری کیا بکواس کرتی ہے چھمی بھئی جاہلوں کو سمجھانا کتنا مشکل کام ہوتا ہے اگر پہلا دوسرا قائدہ کمزور رہ گیا تو پھر آگے پڑھنا مشکل ہوتا ہے جلدی سے پڑھو کل تمہارے لیے تیسرا قائدہ لے آؤں گی نجمہ پھپی گڑھ بڑھا کر اٹھ بیٹھیں بے دام کا غلام ہاتھوں سے نکلا جا رہا تھا بس بھئی اگر ہم قابل ہو گئے تو آپ جاہل کسے کہیں گی چھمی پاؤں پٹختی نیچے چلی گئی حد ہے بھئی اس خاندان کی جہالت کبھی نہ جائے گی کوئی بھی تو اس لائق نہیں کہ بات کر کے جی خوش ہو نجمہ پھپی اپنے آپ سے کہہ رہی تھی آلیا نے اٹھ کر اپنے کمرے کے دروازے زور سے بند کر لیے ارے نجمہ پھپی میں آپ کو خوب جانتی ہوں وہ بڑھ بڑھائی اور پھر کتاب لے کر لیٹ گئی آج تو ایک دم آسمان پر بادل چھانے لگے تھے کھڑکی سے ہوا کا ایک بھیگا بھیگا تھنڈا جھوکا آیا تو وہ کتاب رکھ کر سو گئی گرمیوں کی ساری دو پہریں جاک کر اور تڑپ کر گزاری تھی یہاں تو چھتوں پر کپڑے اور چٹائیوں کا پنکھا بھی نہ لگا تھا پھر یہاں کون سے نوکر لگے تھے جو ساری دو پہر پنکھا کینشتے چھمی نے جب سے پڑھنا چھوڑا تھا اپنے اصل روپ میں آ گئی تھی گھر میں توفان برپا رہتا ہر ایک سے لڑتی یا پھر برقہ اڑ کر محلے میں غائب رہتی سب اس سے نالا تھے مگر امہ کو اس کی صورت سے نفرت ہو گئی تھی اللہ جانے شادی کا پیغام دینے والے کہاں مر گئے چھمی میں تم کو پڑھایا کروں بہت دن بعد آلیہ اس کے کمرے میں گئی تھی دادی کی سونی مسہری پر نظر پڑھتے ہی اس کا جی دکھنے لگا تھا جمیل صاحب آپ سے ناراض ہو جائیں گے پھر چھمی نے زور سے قیقہ لگایا خدا کے واسطے چھمی ایسی باتیں تو نہ کیا کرو اچھا تو پھر ہٹائیے میں خود ان کا منحوس نام لینا پسند نہیں کرتی منظور کے سامنے اب کوئی نہیں جشتا اللہ قسم کتنا چاہتا ہے مجھے چھمی نے بڑے مزے سے آنکھیں بند کر لی چھمی کوئی مرد کسی سے محبت نہیں کرتا اپنے آپ سے محبت کرو نا واہ اچھی پٹی پڑھاتی ہیں جمیل بھائیہ یوں ہی آپ کے پیچھے دیوانیں پھرتے ہیں یہی تو ایک محبت ہوتی ہے دنیا میں جب تک چلے چلے نہ چلے تو کھیل ختم پیسہ حضم لو اپنے آپ سے محبت کرو کچھ دن بعد آپ کہیں گی کہ اپنے اببہ اور ان تمام گھر والوں سے محبت کرو یہ باپ بھائیوں وغیرہ کی محبت کچھ نہیں ہوتی سب اللو کے اللو ہوتے ہیں کمین ہیں آلیا چھمی کو لا علاج سمجھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی کمرے میں انور کمال پاشا کی ایک تصویر اور اس سال کے کلینڈر کا اضافہ ہو گیا تھا جانے کس نے دیئے تھے اسے وہ چپکے سے اٹھ کر چلی آئی چھمی نے اسے بیٹھنے کو بھی نہ کہا ابھی وہ سہن تیہ کر رہی تھی کہ نجمہ پھپی چھمی کے کمرے میں جاتے ہوئے اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچیں سخت بوکھلائی ہوئی لگ رہی تھی ہے اتنی پڑھی لکھی عورت کے کام سے نجمہ پھپی خود ہی کانک کانک کر اپنی ساریوں پر استری کرتی کوئلے دہکاتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور سینڈلوں پر پالش کرتے ہوئے قسمت کی ساری لکیریں سیاہ پڑ جاتی منجلے بھئیہ کو تو فکری نہیں کہ کسی کے ساتھ اپنی اس بیٹی کے دو بول پڑھا دیں کون سے ام میں تلاش کرنے ہیں جیسے بڑے بھئیہ نے اپنی ساجدہ کی شادی کر دی نجمہ پھپی کا بس چلتا تو چھمی کی ایسی جگہ شادی کرتی کہ پانی تک نصیب نہ ہوتا کسی کربلا میں دھکیل دیتی کمبخت کو تاکہ پیاسی مر جاتی پہلے آپ کیجئے اپنی شادی نجمہ پھپی بڑھاپا آ رہا ہے جب آپ میں چھمی ان کا کلیجہ نوچنے کی کوشش کرتی مجھے کس بات کی کمی ہے لوگ ناک رگڑیں گے تجھے تو پندرہ روپے مہینے کا سپاہی بھی نہ جڑے گا چھمیوں نے جلانے کے لیے ہی ہی ہستی سپاہی مل گیا تو میں سب سے پہلے نجمہ پھپی کو پکڑا دوں گی نجمہ پھپی تنتنا کر اپنے کمرے میں بھاگتی بھلا چھمی جیسی جاہل کے موں کون لگتا گھر میں توفان اٹھانے کے بعد چھمی برقہ اڑ کر محلے میں گھروں گھروں گھومنے کے لیے نکل جاتی اور جب واپس آتی تو سخت جوش میں بھری ہوتی سارے قصے فر فر سنانے شروع کر دیتی ہے وہ کلو کی ماں کا لڑکا تھا نا وہ مزدوروں کی کسی جماعت میں چلا گیا وہ جماعت انڈر گراؤنڈ رہتی ہے اللہ وہ زمین کے اندر کیسے رہتے ہوں گے چھمی کو نجمہ پھپی سے سن کر اور پڑھ کر ابتدائی انگریزی کے چند مطلب تو معلوم ہو ہی گئے تھے جن کا وہ لفظ بلفظ ترجمہ کر لیتی ہے بیچاری بیوہ بڑی چچی تھنڈی آہ بھرتی جب ہی تو اس بپتا کی ماری نے بہت دنوں سے ادھر آنا بھی چھوڑ دیا ویسے تو سال چھ مہینے میں نکل ہی آتی تھی اور بڑی چچی وہ محمود کی ماں بیچاری بلک بلک کر رو رہی تھی محمود جنگ پر چلا گیا کیا سو جی حرامزادے کو کہ ماں کا بھی خیال نہ کیا ہے ہے کیا حال ہوگا دکھیا کا ہم خبریں سناتے سناتے جانے کیوں چھمی کا موٹ خراب ہو جاتا میں نے کہا وہ آپ کا لادلہ پوتھ جو رات دن آوارہ گھومتا رہتا ہے نا اسے کیوں نہیں بھیج دیتی جنگ پر کمینہ کل جانے کس وقت میرے تکیہ کے نیچے سے اکنی نکال لے گیا ہاتھ ٹوٹیں شکیل کے خدا کریں بڑی چچی ایسے سبر سے ہونٹ سی لیتی کہ حیرت ہوتی ایک وہی تو تھی جو چھمی کی ہر اچھی بری بات برداشت کر لیتی کبھی روٹ کرنا بیٹھتی چھمی جب ان سے جواب نہ پاتی تو مو لپیٹ کر اپنے کمرے میں پڑ رہتی آج گھر میں سخت دھوم مچی تھی اسرار میاں نے تڑکے تڑکے چائے کا مطالبہ کر دیا تھا مگر آج کریمن بوہا نے بھی ان کی سخت ناجائز حرکت پر ماف کر دیا تھا آج زندگی میں شاید پہلی بار کریمن بوہا نے انہیں سب سے پہلے چائے کی کشتی پکڑا دی تھی آج صبح آٹھ بجے بڑے چچا الہابات جیل سے رہا ہو کر اسٹیشن پہنچ رہے تھے بڑی چچی کا چہرہ کھلا ہوا تھا وہ سوتے ہوئے جمیل بھائیہ کو بار بار جھنجوڑ رہی تھی کہ وہ بھی باپ کے استقبال کے لیے اسٹیشن پر جائیں مگر جمیل بھائیہ نے ہر بار کوئی بہانہ تراج دیا وہ رات بادلوں کی گرج کی وجہ سے سوئے نہیں سر میں درد ہے آج تو دفتر بھی نہیں جا سکتے کچھ حرارت بھی ہو رہی ہے اور جب اسٹیشن جانے کا وقت نکل گیا تو جمیل بھائیہ بڑی تیزی سے اٹھیں چائے پی اور فٹا فٹ کپڑے تبدیل کر کے دفتر بھاگ لئے شکیل میرے بھائیہ چار ہار تو لادو بڑے چچا کے لیے آلیہ نے شکیل کے ہاتھ پر دوانی رکھ دی وہ کچھ خوش نظر نہ آ رہا تھا باپ سے کوئی واسطہ ہو نہ ہو پھر بھی پابندی تو محسوس ہوتی ہے ایک بیس پچیس ہار میرے لیے بھی لیتے آنا کہیں سے مانگ کر شکیل بڑا تیر مار کر آ رہے ہیں بڑے چچا چھمی کھیکی ہسنے لگی اور اپنے کمرے کی دہلیس کے کنڈے میں پڑے ہوئے رسی کے جھولے پر جا بیٹھی اور لمبے لمبے پینگ لینے لگی یہ جھولا ساون میں پڑا تھا جسے آج تک نہ اتارا گیا تھا بنوہ تلے ڈولہ رکھ دے مسافر آئی ساون کی بہار رے وہ سب کو چڑھا کر گا رہی تھی شکیل باہر چلا گیا کریمن بوہا بڑے چچا پر سے خیرات کرنے کے لئے ڈلیا میں سوا سیر گہوں تول کر رکھ رہی تھی اوفو بڑے چچا سے کس طرح ملا جائے گا آلیا سوچ رہی تھی اور مارے خوشی کہ اس کا دل بلیوں اچھل رہا تھا وہ جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی اور کھڑکی میں بیٹھ کر گلی میں چھاکنے لگی وقت کتنی سستی سے گزر رہا تھا ایک دن اببہ بھی اسی طرح آ جائیں گے اس نے سوچا اور غم کی ایک ٹیس اس کے کلیجے کو چھلنی کر گئی مگر ابھی تو پاس سال باقی ہیں سامنے سے ایک سادھو بابا جسم پر بھبوت ملے سرخ لنگوٹ قسے اور ہاتھ میں چمٹا پکڑے آ رہے تھے بھکشادے بچہ تیری سب مرادے پوری ہوں سادھو بابا دروازے پر کھڑے تھے ماف کرو بابا کریمن بوہا نے باہر جھانک کر جلدی سے سر اندر کر لیا یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کس کا گھر ہے ننگ دھڑنگ سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کمبخت کریمن بوہا نے زور سے کہا اور ہسنے لگیں ارے کریمن بوہا بڑے چچا کی خیرات تو کسی ہندو ہی کو دے دو چھمی نے فوراں مشورہ دیا اور پھر گانے لگی اپنے محل میں گڑیاں کھیلت تھی سیانے بھیجا کہار رے اللہ بھلا کرے دوسرا فقیر موٹے موٹے موٹیوں کی مالا گلے میں ڈالے دروازے پر آ کھڑا ہوا کریمن بوہا نے ہاتھ بڑھا کر ادھنہ پکڑا دیا تھوڑی دیر بعد آ کر خیرات بھی لے جانا بابا جی کریمن بوہا نے کہا جب سے جنگ چھڑی تھی فقیر کتنے بڑھتے جا رہے تھے پکی گلی میں تانگے کے پہیوں کی کھڑکڑا ہٹ ہو رہی تھی بڑے چچا آ رہے تھے سب سے آگے وہ ہار پہنے بیٹھے تھے ان کے ساتھ اسرار میاں اور پیچھے ان کے دو تین دوست تھے بڑے چچا آ گئے ہیں آلیہ نے چیف کر سارے گھر کو اطلاع دی کریمن بوہا گہوں کی ڈلیا اٹھا کر دروازے پر کھڑی ہو گئی چھمی جھولے سے اتر کر اپنے کمرے میں چلی گئی شکیل کہاں ہے اللہ اب وہ بڑے چچا کو کیا پہنائے گی آج پہلی دفعہ اسے شکیل کی بیمانی پر غصہ آ رہا تھا بڑے چچا نے اندر قدم رکھا تو سب سے پہلے کریمن بوہا نے گہوں کی ڈلیا ان کے ہاتھ سے چھوا دی اور پھر دعائیں دینے لگی بڑے چچا نے سب کی طرف ایک فاتح کی نظروں سے دیکھا تم اب بیئے کی تیاری کر رہی ہو بڑے چچا نے پوچھا جی بڑے چچا میں نے شکیل سے ہار مگائے تھے وہ اب تک نہیں آیا میں بھی آپ کو ہار پہناتی ہاں جبھی شکیل نظر نہیں آ رہا کیسا ہے وہ بڑے چچا نے جیسے رسمن پوچھا وہ چوکی پر بیٹھ کر جوتے اتار رہے تھے کریمن بوہا نے تامے کے بڑے سے لوٹے میں مو دھونے کے لیے پانی بھر کر رکھ دیا تھا آلیا انہیں چپکے چپکے دیکھ رہی تھی بڑے چچاوں سے کتنے کمزور نظر آ رہے تھے توند گھٹ گئی تھی اور داڑھی میں آدھے سے زیادہ سفید بال نظر آ رہے تھے تمہارا بیٹا رات کو بارہ بارہ بجے آتا ہے یا پھر ساری رات غائب رہتا ہے نہ پڑتا ہے نہ لکھتا ہے تم کو کیا تم تو جیل جا کر سب بھول جاتے ہو اور یہاں رہتے ہو بھی تو بیگانے لگتے ہو اور تو اور تمہارا بڑا بیٹا بھی مسلم لیگ کے جلسوں میں شریک ہونے لگا ہے بڑی چچی نے ساری شکایتیں کر کے ہی سانس لی بڑے چچا یا تو سخت شرمندہ نظر آ رہے تھے یا آخری بات پر ایک دم چونک پڑے خوب خوب صاحبزادے مسلم لیگی بن گئے بڑے چچا ایک ذرا دیر کو تکیہ سر کے نیچے رکھ کر لیٹ گئے رات بھر کے سفر نے نڈھال کر دیا تھا اب اپنے صاحبزادے کا کچھ بگاڑ لیجیے تو جانوں چھمی اپنے کمرے سے نکل کر وہیں دیوار سے پیٹ لگا کر کھڑی ہو گئی تھی سلام کیے بغیر ہی اس نے بڑے چچا سے انتقام لینا شروع کر دیا آلیہ کا جی چاہا کہ اس وقت وہ بڑے چچا کو کہیں چھپا دے اس وقت تو کوئی ان سے کچھ نہ کہے انہیں آرام کی ضرورت ہے ارے تم کیسی ہو چھمی بڑے چچا نے مسکرا کر اس کے تنس کو سہ لیا اور چھمی جیسے جلبلہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی ارے بڑے بھائیا اس چھمی چڑیل کے رشتے والے کہاں مر گئے پورے چار مہینے ہو گئے انتظار کرتے کرتے اما ان کے پاس بیٹھ کر پیالی میں چائے انیلنے لگی ابھی چائے کی پیالی ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ بیٹھکے دروازے کی زنجیر کھڑکنے لگی بڑے چچا باہر دوستوں میں چلے گئے اور آلیا ان کے پاس بیٹھ کر ان سے ڈھیر سی باتیں کرنے کو ترستی رہ گئی وہ تو ان سے اس وقت بہت سی باتیں کرنا چاہتی تھی ان کے اس کارنامے کو سرہنا چاہتی تھی گھر میں سب ان کے لیے بے چائن تھے مگر کسی نے بھی تو ان کا سواگت نہ کیا جمیل بھائیا بیمار ہو گئے چھمی تیر چلا گئی اور بڑی چچی شکایتوں کا دفتر کھول کر بیٹھ گئیں اے بڑے چچا آپ کو کیا مل گیا ہے یہ سب کر کے یہ جو آپ نے ملک کا جوک سادھ لیا ہے تو تباہیوں اور بربادیوں کے سوا ہوا کیا ہے اور گھر والے تک عزت نہیں کرتے کاش اس وقت تو سب خوش ہو کر انہیں سرہتے کاش شام سے کوہر پڑھنا شروع ہو گئی تھی کریمن بوہاں کھانا پکاتے ہوئے چولے کی کوک میں سمائی جا رہی تھی آلیا کو ڈر لگنے لگا کہ کہیں ان کے کپڑوں میں آگ نہ لگ جائیں ذرا میں بھن کر راک ہو جائیں گی ویسے بھی اب انہیں سجھائی کم دیتا ہے کریمن بوہاں ذرا چولے سے سرک کر بیٹھو آلیا نے بے چین ہو کر کہا ایک جان رہ گئی ہے وہ بھی جل جائیں نصیب تو پہلے ہی جل چکے آلیا بٹیا اسی گھر میں جانوں کے دنوں میں اپنے ان ہاتھوں سے منو لکڑی پھوک دیتے تھے ارے یہ دالان جو آج تھنڈا پڑا ہے پہلے آگ کی طرح تپتا تھا اب کوئی آگ بھی ہے چولے میں پٹیا دو تو لکڑیاں لگی ہیں بھلا اتنے میں کیا جلوں گی کچھ دنوں سے کریمن بوہاں بڑی بجی بجی اور ہراسہ نظر آنے لگی تھی بیتا زمانہ انہیں بہت شدہ سے ستانے لگا تھا اتنی تقریر کے بعد بھی وہ چپ نہ رہی آہستہ آہستہ بڑھ بڑھانے لگی اللہ ہمارا سب کچھ جلسوں جلوسوں کی نظر ہو گیا سب کھا گئے موٹی توندوں والے لو بھلا کوئی پوچھے گھر پھوک کر بھی کسی کو آسادی ملی ہے اللہ ہدایت دے بڑے میاں کو بڑی چچی اور امہ تخت پر بیٹھی تھی ان کے سامنے مٹی کی کنڈالی میں انگارے رکھے ہوئے تھے جن پر اب راک جم چکی تھی وہ دونوں بار بار اپنے ہاتھوں کو سیک رہی تھی بڑی چچی نے ایک لمبی آہ بھری میں شاید تیل کم تھا جو بتی بار بار نیچے ہو رہی تھی ہر چیز سمحال سمحال کر کم سے کم خرچ کی جاتی جنگ کو کئی سال ہو گئے تھے مہنگائی نے اس گھر کو بلکل ہی لوٹ لیا تھا سب پریشان رہتے کھانے کو جیسے تیسے مل جاتا تو تن کو کپڑا نہ جڑتا جمیل بھئیہ کی چھوٹی سی تنخواہ اس گھر کے لیے دال میں نمک کے برابر تھی مگر بڑے چچا کی دکان کی آمدنی پھر بھی اس گھر میں نہ آتی وہ سب باہر ہی باہر اڑ جاتی بڑی چچی ہر وقت جمیل بھئیہ کی جان کھاتی کہ کچھ اور کرو مگر وہ بھی تو ملک آزاد کرانے لگے تھے شکیل نے قبل از وقت موچھے نکال دی تھی مگر دوسروں کے کورس کی کتابیں ساری رات اور کئی کئی دن ختم نہ ہوتی اسے تو سب عزو موتل سمجھ کر صبر کر بیٹھے تھے کریمن بوہا جیسے سچ مچ آج اپنے آپ کو جلانے پر تل گئی تھی وہ اور بھی چولے سے چمٹ کر بیٹھ گئیں آلیا کو وحشت ہونے لگی کریمن بوہا ہٹ کر بیٹھو جلانے کو ایک چنگاری بھی بہت ہوتی ہے آلیا نے تخت کے پاس کھڑے کھڑے کنڈالی پر ہاتھوں کا چھپر چھا دیا ہائے کیسی سردی ہو رہی ہے کمبخت سوٹر بھی تو اتنا پرانا ہو گیا ہے کہ گرمی نام کو نہیں رہ گئی ہاتھوں کو سیکھ کر ذرا جسم گرم ہوا تو وہ بھی بڑی چچی کے پاس ٹک گئی گلی سے ریوڑیوں والے کی ٹھٹری ہوئی آواز آہستہ آہستہ دور ہوتی جا رہی تھی کوہر کی رات کس قدر ویران معلوم ہو رہی تھی جاڑوں میں یہیں اسی تخت پر بیٹھے بیٹھے سب لوگ مٹھائیاں بھر بھر کر ریوڑیاں کھایا کرتے تھے اپنا تو موہ تھک جاتا تھا چباتے چباتے اب تو جاڑی یوں ہی گزر جاتے ہیں مگر ایک ریوڑی نصیب نہیں ہوتی واہرے زمانے کریمن بوہ نے لکڑیاں چولے میں سرکا دی کریمن بوہ کو اب ہر وقت بولنے کا آرزہ ہو گیا تھا بڑی چچی نے پھر ایک لمبی آہ بھری اور لالٹین کی بتی اونچی کر دی ہائے کریمن بوہ اتنی سردی میں تمہاری آواز کیسے نکل رہی ہے آلیا نے جھنجلا کر کہا پیلی پیلی روشنی میں بڑی چچی کا چہرہ کیسا مردوں جیسا نظر آ رہا تھا اگر اس کے پاس پیسے ہوتے تو وہ ابھی ابھی کریمن بوہ کو ریوڑیاں منگوا کر کھلا دیتی گزرے ہوئے وقت کو آواز دے دیتی ایسی باتوں سے بڑی چچی کتنی نیڈھال ہو جاتی تھی آلیا نے اپنی آہ کو سینے میں گھونٹ لیا اگر اس وقت جلدی سے کھانا مل جائے تو تھوڑی دیر پڑھ لے سارا دن گزر گیا مگر کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا کھری کھاٹ پر دھوپ میں لیٹ کر اونگتے ہوئے دن گزر گیا سب چپ بیٹھے تھے آلیا یوں ہی ٹکل ٹکل دالان کی دیواریں اور چھت تک رہی تھی بجلی کا کنیکشن کٹے کتنا زمانہ گزر چکا تھا مگر اس برامدے میں اب تک بریکٹ میں فیوز بلب لگا ہوا تھا جسے دھوئے نے بلکل سیاہ کر دیا تھا کسی میں ہمت نہ تھی کہ سیاہ بلب کو نکال پھینکے کریمن بوہا ہاتھ نہ لگانے دیتی خام خام پرانے نشانیوں کو کلیجے سے لگا کر رکھ چھوڑا ہے آلیا نے الہج کر نظریں چھکا لی کریمن بوہا کھانا پک گیا آج تو بڑی سردی ہے ہنڈی بیٹھک میں سردی سے سکڑتے ہوئے اسرار میانے دوسری بار آواز لگائی تھی تھیر جا لات صاحب کریمن بوہا نے دوسری بار جل کر جواب دیا کیسا مر بھکا ہے ذرا بھی صبر نہیں توبہ کیسا مرتا ہے کھانے پر ندیدہ کیسے کیسے لوگ پال رکھے ہیں بڑے بھئیہ نے بھی امہ یا تو اتنی دیر سے چکچا بیٹھی ہاتھ سیک رہی تھی یا ایک دم کلیجہ پھاڑ کر بولی آلیا کی جان ہی تو جل گئی مگر امہ کو بھلا کیا کہتی کوئی اتنا نہیں سوچتا کہ سردی کس غزب کی ہو رہی ہے اسرار میاں بھی انسان ہے پتھر تو نہیں آلیا سوچتی چلی گئی کیسے دکھ سے زندگی گزار رہے ہیں وہ تو جب سے آئی ہے اس نے یہی دیکھا کہ بڑے چچا کے پرانے خدر کے کرتے اور پاجامیں پہنے کوڑی کوڑی کے کام کرتے پھرتے ہیں اسی طرح سردیاں اور گرمیاں گزر جاتی ہیں کبھی ان کو ایک گرم کپڑا بھی نصیب نہیں ہوتا کیا حال ہوگا غریب کا اس سردی میں بس کھانا تیار ہے اسرار میاں آلیا نے کمزور سی آواز میں کہا اور گھبرا کر امہ کا موں دیکھنے لگی تم سے کس نے کہا تھا کہ اسے جواب دو کیا تمہاری بھی شر موڑ گئی امہ نے فوراں ڈاٹ پلائی آلیا نے کوئی جواب نہ دیا وہ امہ کا دل نہ دکھانا چاہتی تھی رسی جل جائے مگر بل نہیں جاتے پرانی شان جھیلنے والی ایک وہی تو رہ گئی تھی کیا ہو گیا دلہن جو اس نے جواب دے دیا آخر اسرار بھی تو تمہارے خسر کی اولاد ہے بڑی چچی اپنی طرف سے مزاق کر کے ہسنے لگی ہے تو مگر اپنی اوقات بھی تو پہچانے رہے امہ نے مو بنا لیا اور پھر انہیں چھمی کی شادی کا خیال ستانے لگا بڑی بھابی جب پیغام آ گیا ہے تو شادی کی تاریخ بھی مقرر کرا دیجئے دیکھئے یہ وقت ہو گیا محلے میں گئے اب تک نہیں آئی آ کیوں نہیں گئی اپنے کمرے میں ہیں آلیا نے جلدی سے کہا مگر اس کے باپ نے جو پانچ سو شادی کے لیے بھیجے ہیں اس میں سب کام کیسے ہوگا اب امہ کو دوسری فکر ستانے لگی بس کچھ ہو ہی جائے گا بڑی چچی نے سر جھکا لیا بس جیسے کمینوں کے ہاں شادی ہوتی ہے امہ نے کہا پھر ہزاروں کہاں سے آئیں گے آلیا سے آج امہ کی باتیں برداشت نہ ہو رہی تھی پانچ پانچ سو کی تو آتش بازی چھوڑی جاتی تھی اپنے گھروں کی شادیوں میں ان آنکھوں نے سب دیکھا ہے کریمن بوہ تیزی سے روٹیاں پکا رہی تھی پردہ سرکا کر چھمی اندر آ گئی اور کریمن بوہ کے پاس چولے کے سامنے بیٹھ گئی تو شادی کی بات وہیں ختم ہو گئی سب چھپ ہو گئے چھمی سے تو سب چھپا رہے تھے کسی نے اسے خبر نہ کی تھی کہ شادی کی بات پکی ہو چکی ہے جہیز کے لئے اس کے باپ نے روپے بھیج دیا ہے اور وہ ایک دن دولے میں سوار ہو کر چلی جائے گی سب اس سے ڈرتے تھے کہ کہیں کوئی توفان نہ کھڑا کر دے بھلا اس کا کیا اعتبار سب چھپ تھے دالان میں پڑے ہوئے ٹاٹ کے پردوں میں کتنے بڑے بڑے سراخ ہو گئے تھے دھوپ اور بارشوں نے ان کا ہلیا بگاڑ دیا تھا اور اب تو ان سراخوں سے اتنی ہوا اندر آ رہی تھی جیسے کھلی کھڑکی اتنی سخت سردی میں بڑے بھئیہ کان پور چلے گئے انگریزی لباس سے بھی تو نفرت کرتے ہیں شیروانی سے کوئی سردی جاتی ہے ہر طرف سے بھر بھر ہوا لگتی ہے ایک کوٹ پہن لیں تو کیا حرج ہوگا بھلا بس اللہ ہی رحم کرے امہ نے پھر باتیں چھیڑ دیں اس خاندان میں جانے یہ حرکتیں کہاں سے گھوسائیں بس ان کی یہی زندگی ہے اللہ اسی میں بھلا کرے گا خدا انہیں سردی سے محفوظ رکھیں انگریزی لباس تو انہوں نے کبھی نہیں پہنا ہمیشہ سے نفرت کی پھر جب سے گرم شیروانی پھٹی دوسری پہننے کی نوبت نہ آئی پرانی شیروانی سے کیا سردی جاتی ہوگی بڑی چچی نے کہا اور کوئلوں پر جمی ہوئی راک تنکے سے کریدنے لگیں آلیہ نے اپنا سر بازوں میں چھپا کر آنکھیں موند لیں انہرے میں لال پیلے دھبے ناشنے کودنے لگے اور پھر اس کے سامنے لوہے کی سلاخیں اُبھرنے لگی اور ان سلاخوں کے پیچھے اس کے اببہ کا چہرہ چمک رہا تھا اببہ وہاں کتنی سردی ہوگی وہاں تو کوئلے دہکا کر کوئی کمرہ بھی نگرم کرتا ہوگا اور وہ گرم کپڑے بھی تو اب پرانے ہو چکے ہوں گے رات کس طرح گزرتی ہوگی اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی یہ دل کو کون چٹکیوں سے مسل رہا تھا کریمن بوا روٹی تو پکتی رہے گی آج مجھے سب سے پہلے کھانے کو دے دو مجھے پڑھنا ہے آلیا نے کہا میں صدقے تم گرم گرم روٹی کھالو تمہارے ساتھ چھمی بٹیاں بھی کھالیں گی مجھے کون سا پڑھنا ہے جو گرم گرم روٹیاں توڑنے بڑھ چاؤں چھمی نے تیوریاں چڑھا کر کہا اور بازووں میں مو چھپا کر چولے کے اور آگے سرگ گئی آلیا بڑی بے دلی سے کھانا کھا رہی تھی اس وقت پھر سب خاموش بیٹھے تھے اتنے لوگوں کے بیچ میں بھی زندگی کے آسار ڈھونڈے نہ ملتے بڑے چچا ہوتے تو دس گیارہ بجے رات تک بیٹھا کی آباد رہتی اس نے سوچا اور جانے آج جمیل بھئیہ کہاں چلے گئے وہ کن کاربائیوں میں مصروف ہیں اور شکیل اللہ ہی جانے کہاں آوارہ گھوم رہا ہوگا کریمن بوہ اب تو اسرار میاں کو بھی کھانا بھیجوا ہی دو آلیا نے اٹھتے ہوئے کہا مگر کریمن بوہ تو ایسے موقعوں پر ہمیشہ گونگی بہری بن جائے کرتی ہیں بھیجوا دیا جائے گا اب کوئی کریمن بوہ دس ہاتھ کر لیں امی نے تلخی سے جواب دیا ہاں دیکھ لیجئے چھوٹی دولن کریمن بوہ جلدی سے بولی وہ بھی کیا زمانہ تھا کہ آلیا جلدی سے پردہ سرکا کر باہر نکلائی کتنا اندھیرہ تھا ذرا سے فاصلے کی چیز دکھائی نہ دیتی وہ سہن میں پڑی ہوئی لوہے کی کرسی سے ٹکرا گئی چھمی کے کمرے سے نکلتی ہوئی ہلکی سی پیلی روشنی کوہر کی دیوار کے اس پار رہ گئی تھی سہن پار کر کے وہ جلدی جلدی سیڑھیاں تیہ کر گئی کریمن بوہ کے دس ہاتھوں کے خیال نے اسے بری طرح جھنجرا دیا تھا نجمہ پھپی کا کمرہ تیہ کرتے ہوئے اس نے نیچی نیچی نظروں سے دیکھا کہ نجمہ پھپی آرام کرسی پر لیٹی اپنے سے دگنی موٹی کتاب میں غرق ہیں اور ان کے پیروں پر ریشمی لچکا لگی دلائی بڑی نفاست سے پڑی ہوئی ہے نجمہ پھپی نے حضب معمول نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اب بھلا وہ اس راستے کو کیسے چھوڑ دے وہ ہوا میں اڑ کر تو اپنے کمرے میں جانے سے رہی اپنے ننے سے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے گلی میں کھلنے والی کھڑکی کے پٹ کھول دیے بجلی کی تیز روشنی میں اس نے اپنا بستر ٹھیک کیا اور پھر لہاف میں دوبک کر لیٹ گئی اور جب ذرا ہاتھ گرم ہو گئے تو چچا کی علماری سے نکالی ہوئی کتاب اٹھا کر پڑھنے لگی کھڑکی کھلنے کی وجہ سے سردی کتنی زیادہ ہو گئی تھی مگر کھڑکی بند کرنے سے تو اندھیرے میں غوتے لگانے پڑتے لالٹین کی پیاسی اور بیمار سی روشنی سے اس کو کتنی الجھن ہوتی ویسے ایک زمانہ وہ بھی تھا جب لالٹین ہی کی پیاسی روشنی میں زندگی کا ایک حصہ گزر گیا تھا برسات کے دنوں میں جب لالٹین کے گرد پتنگیں جمع ہو جاتے تو اسے کتنا مزہ آتا لو اب ایک پتنگیں نے شیشے سے سر ٹکرایا اور اندھا ہو گیا اب دوسرا اور اب تیسرا اسی طرح پتنگیں گنتے گنتے سو جاتی مگر اب تو خیرات میں ملی ہوئی بجلی کی روشنی کے بغیر اس سے ایک منٹ کو نہ پڑھا جاتا ابھی تو رات کا ابتدائی حصہ گزرا تھا مگر گلی میں کیسا سنناٹا چھایا ہوا تھا اسکول کی عمارت اور اس کے آس پاس کے گھنے درخت کوہر کی چادروں میں ٹھکے ہوئے تھے نیچے کی منزل سے اب زور زور سے باتوں کی آواز آ رہی تھی اور ان آوازوں سے اسرار میاں کی نحیف سی آواز الج رہی تھی کریمن بوا کھانا پک گیا ہو تو دے دو کھا لینا اسرار میاں دیر سے کھاؤ گے تو خوب بھوک لگے گی اس مہنگائی کے زمانے میں اگر تمہاری بھوک نہ کھولی تو ہم سب کیا کھائیں گے چھمی اپنی مخصوص عدا سے کہہ رہی تھی اور پھر اس کی ہسی کی آواز آلیہ کے کانوں کے پار ہو گئی آلیہ نے کتاب سینے پر رکھ لی رحم کی ایک ٹیس اس کے کلیجے کو پار کر گئی ارے ان بیچارے کا کیا خصور ہے یہ سب لوگ ان کے لیے پتھر کیوں بن گئے ہیں آخر یہ آپ ہی آپ تو دنیا میں نہیں آگئے جو اب سب لوگ ان کے بیگانے بن گئے وہ کسی کے مامو نہیں کسی کے چچا نہیں کسی کے بھائی نہیں کسی کے باپ نہیں باپ بھلا کسی کو کیا پڑی ہے کہ اس سلسلے میں سوچے یہ کس کے باپ بنیں گے جبکہ ان کا کوئی باپ نہیں اس کا کیسا جی چاہا کہ بس اسی وقت دوڑ کر نیچے چلی جائے اپنے ہاتھوں سے کشتی سجائے اور پھر اسرار میاں کے سامنے رکھ دے مگر یہ سب کچھ کتنا نامونگن تھا اس طرح تو اس کی امہ کے اتنے پرانے وقار کو ٹھیس لگ جائے گی اور کریم انبوہ تو یقیناً بیتے ہوئے زمانے کا ماتم کرنے لگیں گی خیر یہ میرا گھر تو نہیں وہ بڑھ بڑھائی اس نے پھر کتاب اٹھا لی چنگیز خان کے مظالم پڑھ پڑھ کر مارے وحشت کے دل کاپا جاتا کتاب رکھ کر اس نے لحاف میں مو چھپا لیا اس اشرف المخلوق نے کیسے کیسے ظلم سے تاریخ مرتب کی ہے اس وقت وہ سراہ سر مفکر بنی ہوئی تھی اقتدار کی آگ کبھی نہیں بوچھتی لاکھ تہذیب جنم لیتی رہے کچھ نہیں بنتا اقتدار سب کچھ جلا کر بھسم کر دیتا ہے اس کے باوجود دعویٰ ہے کہ اب ہم محذب ہو چکے ہیں سروں کے مینار بنانا اور انسانوں کو پنجروں میں بند کرنا تو صدیوں پرانی وحشت کے دور کی یادگاریں ہیں مگر آج جو جنگ ہو رہی ہے ایک سے ایک بڑھیا بملو جس سے سب سے زیادہ بے گناہ مرے وہ سب سے زیادہ ترقی آفتہ ہتیار پھر جلیاں والے باقھ کا قصہ کون سا صدی پرانا واقعہ ہے اسی محذب دور نے تو اس واقعے کو جنم دیا تھا اور اسے ایک دم کسم دیدی آدھا گئیں اندھیرے میں ان کی لاش آنکھوں کے سامنے تیرنے لگی بسنتی ساڑی سے قطرہ قطرہ ٹپکتا ہوا پانی اس کے دل پر گر رہا تھا کسی نے ہولے سے اس کا لحاف سرکایا تو وہ بوکھلا کر اٹھ گئی ارے تم تو ڈر گئیں جمیل بھئیہ اس کے سرانے کھڑے تھے ہاں میں تو سچ میں ڈر گئی ابھی ذرا دیر پہلے میں چنگیز خان کے مظالم پڑھ رہی تھی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم مجھ ہی کو چنگیز سمجھ رہی ہو بھلا مجھ میں اتنی حمد کہا جمیل بھئیہ ہسے تمہیں کیسے کہہ سکتی ہوں تم تو محذب ہو اور پھر شائر اسرار میاں کو کھانا مل گیا میں کریمن بھئیہ کے معاملات میں دخل نہیں دیتا جمیل بھئیہ نے بڑے پھیکے پن سے کہا اس وقت تو میں تم سے باتیں کرنے آیا ہوں اور جمیل بھئیہ اس وقت بحث وغیرہ کے موڈ میں نہ تھے وہ کچھ سوچ رہے تھے وہ پہلے ہی سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں اور اب جبکہ رات سو رہی ہے اس سردی میں سب اپنے بستروں میں دپکے پڑے ہیں تو وہ اس کے کمرے میں کیوں آئے ہیں پھر اسے خیال آیا کہ نجمہ پھپی کو سوچنے نہ لگے اس نے کھڑکی کے دونوں پٹ کھول دیے جمیل بھئیہ کرسی سرکا کر اس کے پلنگ کی پٹی کے پاس بیٹھ گئے اور اسے بڑی گہری گہری نظروں سے گھورنے لگے وہ جمیل بھئیہ کو ٹالنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگی تمہاری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں شاعر نے شاید ایسی ہی آنکھوں کو جنت کے نام سے یاد کیا ہے شکریہ بھئیہ جمیل وہ زور سے ہسی یہ اصلی جنت نہیں ہے ہو سکتا ہے شددات کی جنت ہو آلیہ بیگم سروں کے مینار بنانا اتنا بڑا ظلم نہیں جتنا کسی کے جذبات کا مزاق اڑانا کیا یہ بھی شاعری کا کوئی باریک نکتہ ہے خیر چلو معاف کر دو جذبات کا مزاق اڑانے کے بجائے اب سروں کے مینار بنا لیا کروں گی اس نے اپنے ہاتھ لہاف میں چھپا لیے جمیل بھئیہ اگر اس بار میں پاس ہو گئی تو مزا آ جائے گا نجمہ پھپی کی قابلیت کو ضرور تھوڑی بہت ٹھیس لگے گی وہ تو گفتگو کا موضوع بدل رہی تھی مگر جمیل بھئیہ نے ذرا بھی دلچسپی نہ لی سر جھکائے خاموش بیٹھے رہے کھلی کھڑکی سے ہوا کے کتنے سرد جھوکے اندر آ رہے تھے مگر وہ کھڑکی بند بھی تو نہ کر سکتی تھی اندھیرہ جذبات سے ساری روشنی چھین لیتا ہے مجھے معلوم ہے کہ تم اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تم مجھے ٹالتی ہو آلیا کیا تم میری محبت کا احترام بھی نہیں کر سکتی بھئیہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں میں وہ جمیل کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بوکھلا گئی اس سے بات کرتے نہ بن پڑی آلیا جمیل بھئیہ نے اسے ایک جھٹکے سے اٹھا لیا اور آلیا کو ایسا محسوس ہوا کہ کھڑکیوں کے دونوں پٹ پند ہو گئے ہیں اور اس کے ہوتوں پر انگارے رکھے ہوئے ہیں یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہو گیا کہ وہ کچھ بھی نہ کر سکی کچھ سوچ بھی نہ سکی اور جب جمیل بھئیہ کو اپنے آپ سے جھٹکنا چاہا تو وہ اس کے بازو پر سر رکھے بچوں کی طرح سسک رہے تھے اور ان کا ایک ایک آنسو کھولتی ہوئی بوند کی طرح اس کے دل پر گرتا محسوس ہو رہا تھا اسے ان بوندوں کے گرنے کی آواز تک محسوس ہو رہی تھی ان بوندوں کی روشنی سارے کمرے میں پھیل گئی تھی اسے ایک صاف ستھرا راستہ نظر آ رہا تھا جس پر دوڑنے کے لیے جیسے اسے پاؤں ملے ہوئے تھے وہ بے سوچ سی بیٹھی تھی اور جمیل بھئیہ آپ سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے میٹھے پن سے مسکرا رہے تھے کتنا فخر اور کتنا سکون تھا اس مسکراہت میں بس اب آپ تشریف لے جائیں جمیل صاحب آلیہ نے ڈائنوں کی طرح ان کی طرف دیکھا کسی اور کو علو بنائیے گا میرا نام ہے آلیہ چلے جائیے ورنہ اتنی زور سے چیخوں گی کہ ہاں جمیل بھئیہ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے اسے ٹک ٹک دیکھ رہے تھے ان کی نظریں چیخ رہی تھی تم کسی سے محبت نہیں کر سکتی آلیہ تم سچ مرڈ ڈائن ہو اور جب جمیل بھئیہ کھڑے کھڑے ایک دم چلے گئے تو آلیہ نے کھڑکیوں کے پڑ بھیڑ دیے اور سسکیاں بھر بھر کر رونے لگی جمیل میرے جسم میں جو تم جادو کی سوئیاں چوب ہو گئے ہو اسے اب کون سا شہزادہ آ کر نکالے گا روتے روتے جب اس کا جی حلکہ پڑ گیا تو وہ اپنی بےوقوفی پر ہسنے لگی ہاتھ ہے بھئی کیا وہ آپا اور کسوم دیدی سے کچھ کم ہے ہم پتہ نہیں وہ کیسے پاگل ہو گئی تھی وہ اپنے کورس کی کتاب اٹھا کر بڑے سکون سے پڑھنے لگی اور پھر نہ جانے کس وقت کتاب اس کے ہاتھ سے چھٹ کر سینے پر گر پڑی تو کچھی نیند میں وہ چونک پڑی ارے یہ چھمی اتنی تھنڈ میں ننگے پاؤں کیوں چپ چاپ کھڑی ہے آلیہ نے کتاب میز پر رکھ دی تو کیا آپ اب تک جاک رہی ہیں بجیہ کھڑکی کی طرف بڑھتے بڑھتے وہ ایک دم ٹھٹک کر رہ گئی مگر تم کیا کرتی پھر رہی ہو اس سردی میں ادھر لہاف میں آ جاؤ چھمی وہ منظور نے کہا تھا کہ رات بارہ بجے گلی میں کھمبے کے نیچے کھڑا ہوں گا تم کھڑکی میں آ کر کھڑی ہونا خیر آپ سو جائیے خامخواہ نیند خراب کی میں نے وہ کمرے کا دروازہ کھول کر جلدی سے چلی گئی اے چھمی آلیا نے آواز دی مگر وہ تو سیڑیاں تیہ کر کے اپنے کمرے میں جا چکی ہوگی آلیا نے کھڑکی کے پٹ کھول کر نیچے گلی میں جھاکا کوہر پھڑ گئی تھی چاند کی ملگجی روشنی گلی میں لوٹ رہی تھی وہاں اور کچھ بھی نہ تھا جنگ جاری تھی مہنگائی نے گھر میں جھاڑو پھیڑ دی تھی جمیل بھائیہ کی تھوڑی سے آمدنی صحیح معنوں میں کسی کا بھی پیٹ نہ بھر سکتی تھی گھر میں سب کتنے خود غرض ہو رہے تھے امہ کی پیشانی پر ہر وقت شکایتی شکنے پڑی رہتی بڑے چچا کی صورت سے انہیں نفرت ہو گئی تھی انہیں شدت سے احساس تھا کہ اگر دکان کے روپے گھر میں آنے لگیں تو یہ حالت ذرا کے ذرا میں بدل جائے ذرا دھنگی روٹی تو نصیب ہو دھنگی کے طور پر وہ ہر وقت اپنے بھائی کے گھر جانے کی زد کیا کرتی اور بڑی چچی اس خیال سے ہی لرز اٹھتی کہ اس طرح تو دھر کی بدنامی ہوگی سب یہی کہیں گے کہ پیڑ بھر روٹی بھی نہ کھلا سکے ادھر چھمی کی یہ حالت تھی کہ ہر وقت لڑنے بھیڑنے پر آمادہ رہتی چھینکے پر رکھا ہوا شکیل کا کھانا اتار کر چکے سے کھا جاتی اور جب بدلے میں وہ بکواس کرتا تو مزے سے ہستی یا پھر مارنے مرنے پر تل جاتی نجمہ پھپی یہ ہنگامے دیکھ کر حقارت سے مو پھیل لیتی جہالت میں یہی سب کچھ ہوتا ہے اگر سب کے پاس تعلیم ہوتی تو آج یوں پھوکے مرتے وہ بڑے غرور سے کہتی اور پھر اپنی تعلیم کے آفاق پر بیٹھ کر بڑے فخر سے مسکرانے لگتی جمیل بھئیہ یہ سب کچھ دیکھتے سنتے اور ان سب کے بیچ میں بڑے بے بس اور خاموش نظر آتے مگر وقت کی اس خرابی کے باوجود کریمن بوعہ ذرا بھی نہ بدلی تھی جنگ کی وجہ سے فقیروں کے گلے پیدا ہو گئے تھے کریمن بوعہ پچھلے زمانے کی دی ہوئی من و خیراتوں کو یاد کر کے کڑھا کرتی اور اسرار میاں کی روٹیوں کے ٹکڑے نوالے کاٹ کاٹ کر فقیروں کو خیرات دے ہی دیا کرتی اس عجیب و غریب خیرات پر آلیا کا جی ملنے لگتا آخر یہ اسرار میاں اتنے دیانتدار کیوں ہیں کیا وہ دکان سے ایک آدھ روپیہ اڑا کر عیش نہیں کر سکتے اس عیسار اور شرافت کا چلہ کاٹ کر انہیں کیا مل جائے گا اس طرح وہ دادا کی جائز اولاد تو کہلانے سے رہے کچھ بھی کرتے رہیں پھر بھی دادا کی داشتہ کی اولاد ہی کہلائیں گے انہیں کوئی باپ کے نام سے یاد نہ کرے گا یہ دنیا ان کے لئے میدان قیامت ہی رہے گی گھر کی ایسی بری حالت دیکھ کر بھی بڑے چچا کا دلنا پسی جا تھا مقاصد کے تیروں نے انہیں اس بری طرح گھائل کر رکھا تھا کہ سارے دکھ درد ہیش تھے جنگ نے آزادی کو بہت قریب کر دیا ہے وہ سب کی طرف دیکھ کر کہتے مگر کوئی بھی تو انہیں جواب نہ دیتا وہ شرمندہ ہو کر سر جھکا لیتے مجرموں کی طرح الٹے سیدھے نوالے توڑتے اور بیٹھک کی رہ لیتے سردیوں میں اب وہ شدت نہ رہ گئی تھی آلیا رات گئے تک گلی کی کھڑکی کھلی رکھتی اور گلی کی روشنی سے پڑ پڑ کر امتحان کی تیاری کرتی رہتی ان دنوں اس نے سوچ بچار سے ہاتھ اٹھا لیا تھا اببہ کے خط اس کی حمد بڑھاتے رہتے دھوپ ڈھل چکی تھی ساری دو پہر پڑھنے کے بعد بھی وہ چھت سے نصر کی سائے کی وجہ سے اب اسے سردی لگ رہی تھی پڑھتے پڑھتے اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو چھمی اس کے پاس کھڑی تھی رات سے وہ چپ چپ تھی اور صبح سے کئی بار آلیا کے پاس سے گزری تھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتی ہے مگر جب بھی آلیا اس کی طرف دیکھتی تو چلی جاتی کیا بات ہے چھمی کچھ بھی نہیں بجیا بس یوں ہی جی چاہا کہ آپ کے پاس بیٹھوں وہ آلیا کے پاس کرسی پر ٹک گئی چھمی نے آج کتنی مدد بعد اسے پیار سے بجیا کہا تھا وہ اسے بڑی پیاری لگ رہی تھی کھوئی کھوئی سی بیٹھی اسے تک رہی تھی کچھ تو ضرور ہے چھمی ورنہ تم ایسی کیوں نظر آ رہی ہو آلیا نے اسے اپنے قریب سرکایا تو چھمی اس کے شانے پر سر رکھ کر رونے لگی وہ منظور بھی جنگ میں بھرتی ہو گیا بجیا ایک سہارا تھا سو وہ بھی گیا چھمی نے روتے روتے کہا اگر اسے تم سے محبت ہوتی تو پھر جنگ پر کیوں جاتا پنگلی اور اب تم اسے یاد کر کے رو رہی ہو بے وقوفی نہ کرو چھمی آلیا نے اسے لپٹا لیا بس ویسے ہی رونا آ گیا کوئی مجھے اس سے محبت تھوڑی تھی وہ مجھ سے محبت کرتا تھا اس لیے مجھے بھی اچھا لگنے لگا تھا چلو کوئی مجھ سے محبت تو کرتا تھا چھمی نے بے بسی سے ہستے ہوئے آنسو پوچھ لیا آلیا سے کچھ کہتے نہ بن پڑی بھلا وہ کہتی بھی کیا میں جو تم سے محبت کرتی ہوں چھمی آپ آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں بجیہ وہ زور سے ہسی کتنی تضحیق تھی اس کی اس بے تہاشہ ہسی میں آلیا اسے کیسے یقین دلا سکتی تھی کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے وہ اس سے ہمدردی رکھتی ہے وہ چھمی کی ہسی سے باکھلا کر اس کا مو تک رہی تھی یہ دیکھئے بجیہ میرے پاجامے کی گوٹ بری طرح پھڑ گئی ہے میں نیچے جا کر اسے سی لوں پھر آتی ہوں چھمی بھدر بھدر کرتی چلی گئی اور آلیا کتاب گود میں رکھے بے وقوفوں کی طرح بیٹھی رہ گئی یعنی اس نے ایسی بیکار بات کی تھی کہ چھمی کو پاجامے کی گوٹ سینہ یاد آگئی چھمی اس کی محبت پر اعتبار نہیں کرتی دنیا نے اس کے اعتبار کا جنازہ نکال دیا ہے آلیا رنجیدہ ہو رہی تھی چھت کی منڈیر پر بیٹھا ہوا کوہ کائیں کائیں کرتا ہوا اڑ گیا دھوپ چھت کی منڈیروں پر چڑھتے چڑھتے غائب ہو گئی تھی اب اچھی خاصی سردی ہو رہی تھی کتابیں سمیٹ کر وہ اپنے کمرے میں رکھائی چھمی کے جانے کے بعد وہ ایک لفظ بھی تو نہ پڑ سکی تھی تھوڑی دیر تک وہ آنکھیں بند کر کے اپنے بستر پر پڑی رہی اور پھر نیچے چلی گئی کیاری میں گیندے اور گلبباس کے پھول بہار کا پتہ دے رہے تھے آلیا نے ایک پھول توڑ کر اپنے بالوں میں لگایا مگر جب اس نے دیکھا کہ جمیل بھئیہ دالان کی محراب کے پاس کھڑے اسے بڑے اشتیاغ سے دیکھ رہے ہیں تو اس نے بوکھلا کر پھول کیاری میں اچھال دیا جانے کیسے اس کا احساس ہوا کہ سنگھار مرد سے محبت کرنے کی چغلی کھاتا ہے پھول پھینک کر اس نے دیکھا کہ جمیل بھئیہ کی آنکھیں جیسے کملہ گئی ہیں وہ لوہے کی کرسی پر سل جھکا کر بیٹھ گئے امہ تخت پر بیٹھی چھالیا کاٹ رہی تھی اور بڑی چچی چنے کی دال چن رہے تھی ان کا دکھوں میں گھرا ہوا چہرہ کس قدر کھنر ہو رہا تھا سارے دکھ سارے درد ان کے چہرے کی رانائی کو توڑ پھوڑ کر اب بھی اپنا چہرہ نہ چھوڑ رہے تھے ادھر دو دن سے وہ ایک نئے دکھ میں مبتلا تھی دو دن ہو گئے مگر شکیل گھر نہیں آیا جمیل بھئیہ نے اسے تلاش بھی کیا لیکن کوئی پتہ نہ چلا جانے وہ کتابوں کی تلاش میں کتنی دور چلا گیا تھا شاہ میں ہمیشہ اداس ہوتی ہیں جمیل بھئیہ نے آلیہ کی طرف دیکھا سب شائری ہے مجھے تو کوئی اداسی نہیں لگتی آلیہ ہسی اور امہ کے پاس تخت پر بیٹھ کر پاندان کی کلیاں صاف کرنے لگی میرے سامنے اتنی خوبصورت اور اتنی مکمل غزل ہے کہ اب اپنا سارا کلام بیمانی معلوم ہوتا ہے اس لئے شائری وائلی چھوڑ دی ہے تم نے فیض اور ندیم کو پڑھا ہے انہوں نے پوچھا آلیہ خاموش رہی وہ بھلا خود کو غزل کیسے سمجھ لیتی یہ جمیل بھئیہ بھی خوب ہیں ہر بات میں اپنا مطلب تلاش کر لیتے ہیں اسے غصہ آ رہا تھا تمہارے چچا کی لائبریری میں فیض اور ندیم کا کہاں گزر ہو سکتا ہے وہ ہنسے سناو گاندھی پر اور کوئی کتاب چھپی کے نہیں جمیل بھئیہ شاید پھول پھیکنے کا انتقام لے رہے تھے وہ بڑے انہماغ سے پاندان صاف کرتی رہی اس نے نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا جیسے اسے معلوم ہی نہیں کہ اس سے کوئی مخاطب بھی ہے جمیل بھئیہ کے لیے اس نے کچھ بھی نہ سوچا تھا پھر بھی جانے کیوں وہ ان سے گھبرانے لگی تھی کیا تم نے آج بھی شکیل کو تلاش کیا تھا ملا تم کو اپنی مسلم لیگ سے کب فرصت ملے گی ڈال کے کنکر صاف کرتے کرتے بڑی چچی نے سر اٹھا کر پوچھا اممہ اب آپ اس کی فکر نہ کریں وہ بمبئی چلا گیا ہے وہاں مزے سے کمہ کھائے گا جمیل بھئیہ نے جیسے دھیلہ کھینچ مارا بمبئی میں اتنی دور بڑی چچی کی آواز لرز رہی تھی ارے اسے شرم نہ آئی بھاگتے ہوئے اسے اپنی ماں کا بھی خیال نہ آیا بڑی چچی کلیجہ تھام کر رونے لگی آلیا تخت سے کود کر بڑی چچی کی طرف لپکی اور انہیں اپنی باہوں میں لے لیا نہ روئیے بڑی چچی وہ آ جائے گا وہ کیوں آئے گا آلیا بیگم یہاں اس کے لئے کیا رکھا تھا اور اب اسے کس کا خیال آئے گا وہ اپنی زندگی بنانے گیا ہے یا بگاڑنے اس نے کچھ سوچا ہی ہوگا اس گھورک دندے میں رہ کر کیا کرتا جمیل بھئیہ کی نظروں تک میں تنس تھا جمیل بھئیہ کوئی کیا کر سکتا تھا اس کے باپ کا فرض تھا کہ گھر کی فکر کرتے اپنی اولاد کو دیکھتے پڑھاتے لکھاتے تربیت کرتے وہ غریب آوارہ پھرتا رہا کبھی پلٹ کر نہ پوچھا امہ کو تو بڑے چچا کے خلاف زہر اگلنے کا کوئی موقع ملنا چاہیے تھا بس مجبور تھیں جو کھلے خزانے ان کے سامنے کچھ نہ کہتی ان سے یہ احساس کوئی نہیں چھین سکتا تھا کہ سب گھروں کی تباہی کے ذمہ دار صرف بڑے چچا تھے باقی تمام افراد معصوم تھے وہ بڑے یقین سے کہتی تھی کہ بنیاد تیڑی رکھی جائے تو ساری عمارت ہی تیڑی بنے گی جمیل بھئیہ سر جھکا کر جانے کیا سوچنے لگے بڑی چچی دوپٹے کے پلو میں موں چھپائے روئی جا رہی تھی ان کی کوک سے جنم لینے والا ان کے دکھوں پر تھوک کر ساتھ چھوڑ گیا تھا وہ لاکھ آوارہ ہو گیا تھا پھر بھی ایک ماں کو اس سے کوئی آستو تھی مت روئیے بڑی بھاوی جب ملک آزاد ہوگا تو شکیل بھی واپس آ جائے گا امہ نے مذہ کا خیز طریقے سے کہا اور دات طلب نظروں سے دیکھنے لگی اور جب ملک آزاد ہوگا تو سارے انگریز دم دبا کر بھاگ جائیں گے ہمارے پاکستان میں تو ایک انگریز بھی نہ رہے گا چھمی بھی اپنے کمرے سے نکل آئی تھی میرے اللہ آلیہ زیرے لب بڑھ بڑھائی ایک دفعہ پھر سب لوگ سن لو کہ شکیل بھاگ گیا بڑی چچی کا کلیجہ صدمے سے پھٹ رہا ہے آپ لوگ ذرا دیر کو اپنی بحث سے ہاتھ اٹھا لیں آلیہ کے لہجے میں سختی تھی ذرا دیر کے لیے سب چپ ہو گئے شام اتنی ویران اور اداس ہو رہی تھی کہ آلیہ کو لگا کہ شکیل بھاگا نہیں بلکہ ابھی ابھی اس کی میت اٹھائی گئی ہے بڑی چچی کیسے بلک بلک کر رو رہی تھی امہ اس کے لیے مت روئیے وہ تو سخت نالائق لڑکا تھا جمیل بھئی اپنی ماں کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے میں جو ہوں آپ کا خدمتگار تم بھی مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ بڑی چچی نے سسک کر کہا میں کہاں جاؤں گا امہ میرا آپ کا تو جنم جنم کا ساتھ ہے اور تو اس دنیا میں میرا کوئی ساتھ ہی نہیں انہوں نے نظریں بچا کر آلیہ کو دیکھا تو اس نے گھبرا کر بڑی چچی کی آڑ لے لی جمیل بھئی کی ذرا سی تسلی سے بڑی چچی چپ ہو گئی وہ چپ نہ ہوتی تو کیا کرتی ان کی ساری زندگی ان کی مرضی کے خلاف گزرتی رہی اور وہ سبر کی سل سینے پر دھرے دوسروں کے اشاروں پر جیتی رہی اللہ اب اس گھر کو تباہیوں سے بچا لے کریمن بوہ دعائیں کر کر کے لالٹینیں جلا رہی تھیں اور سب لوگ بڑی عقیدت سے ازان کی آواز سن رہے تھے نجمہ پپی نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر نیچے دیکھا اور اس طرح ہٹ گئیں جیسے کہہ رہی ہوں کہ مر جاؤ جاہل ہو تم سب کی یہی سزا ہے بوکے مرمر کر ایک دن سب بھاگ جائیں گے رات آٹھ بجے کے قریب بڑے چچا گھر میں داخل ہوئے تو بڑی گہری خاموشی چھائے ہوئی تھی کریمن بوہ نے تخت پر دسترخان بچھا کر کھانا لگا دیا شکیل بھاگ گیا بمبئی میں ہے بڑی چچین نے خبر سنائی ان کی آواز بھر رہا رہی تھی ارے بھاگ گیا آخر کیوں بھاگ گیا وہ مردود مارے غصے کہ بڑے چچا کا مصرخ ہو رہا تھا آئے گا تو اس کی ہڈیاں توڑ دوں گا اسے شرم نہیں آئی تم کیوں ہڈیاں توڑو گے تم نے اس کے لئے کیا کیا ہے تم کو تو یہ بھی یاد نہ تھا کہ شکیل بھی تمہاری اولاد ہے بڑی چچین نے تابر توڑ جواب دیا اج پہلی بار وہ سب کے سامنے بڑے چچا سے لڑنے پر آمادہ تھی وہ میں نے کہا کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا بڑے چچا نے بوکھلا کر سر جھکا لیا اور جلدی جلدی نوالے توڑنے لگے چھمی داتوں تلے انگلی رکھ کر اپنے مخصوص انداز سے ہسنے لگی تو بڑی چچی نے اسے گھور کر دیکھا اور وہ اپنے کمرے میں چلی گئی آلیا نے بڑے خوشی سے سب سنا دیکھا اور کڑ کر رہ گئی بڑے چچا کا جھکا ہوا سر دیکھ کر اس کا دل تڑپ اٹھا کاش بڑے چچا سے اب کوئی کچھ نہ کہے انہیں ان کے حال میں مست رہنے دیا جائے مگر یہاں تو کوئی انہیں معاف کرنے کو بھی تیار نہیں کھانے کے بعد بڑے چچا بیٹھک میں چلے گئے تو آلیا نے بڑی منتوں سے بڑی چچی کو کھانا کھلایا آج تو وہ پیٹ کے دوزخ کو پاتنے کے لیے بھی تیار نہ تھیں کریمن بوا بڑی بھابی سے پوچھو کہ میں بمبئی جا کر شکیل کو تلاش کروں جب آلیا اپنے بستر پر لیٹ رہی تھی تو اسرار میاں کی کپکپاتی آواز اس کے کلیجے کے پار ہو گئی کیا سچمچیاں آواز اسرار میاں کی تھی اسے یقین نہ آ رہا تھا امتحان کے بعد جب آلیا نے سر اٹھایا تو بہار جا چکی تھی ہواوں میں گرمی بس گئی تھی نالی سے ڈھیروں پانی کیاری میں جاتا مگر پھولوں پر رونک نہ آتی پتیاں مرجھاں مرجھاں کر جھڑتی رہتی مارے پیاس کے ننی ننی چڑیوں کی چونچیں کھلی رہتی اور چولے کے پاس کام کرتے ہوئے کریمن بوا کے ہاتھ سے پنکھیاں نہ چھوٹتی شام کو سہن ٹھنڈا کرنے کے لیے کتنی ہی پانی کی بالٹیاں چھڑک دی جاتی پھر بھی سکون نہ ملتا سارا ماحول جل رہا تھا ان بیکار ویران اور گرم دنوں میں بڑی چچی نے چھمی کے جہز کے پانچ جوڑے کپڑے اس کے سپورت کر دیئے تھے دوپہر میں جب سنناٹا چھا جاتا تو وہ مشین پر کپڑے سینے بیٹھ جاتی بڑی چچی سے تو اب کچھ بھی نہ ہوتا تھا ہر وقت بجی بجی سی رہتی ان کا کسی کام میں جی نہ لگتا اور امہ تو ویسے بھی چھمی کو برداشت نہ کرتی ان کا بس چلتا تو جہز کے کپڑوں سے چھمی کا کفن سی ڈالتی بس ایک آلیا رہ گئی تھی جو بڑے خلوص سے جہز سی رہی تھی اور ہر وقت چھمی کے اچھے نصیب ہونے کی دعائیں کر رہی تھی ادھر چھمی تھی کہ اپنے نصیب کی بازی لگنے سے بے خبر سارے گھر میں ادھم ڈھاتی پھر رہی تھی منظور کی محبت نے جو ذرا سے سنجیدگی پیدا کر دی تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی بڑے چچا کو دیکھتے ہی اسے پاکستان کا خیال ستانے لگتا انگریزوں کو وہ بے نقط سناتی کہ امہ کے چھکے چھوٹ جاتے اور جب سب کو چڑا چڑا کر وہ تھک جاتی تو پھر آلیا کے پاس آگھوستی اے بجیا یہ کس کے کپڑے سل رہے ہیں اے اللہ کتنے پیارے ہیں یہ کون پہنے گا وہ اٹھلا کر پوچھتی کسی کہیں چھمی آلیا لرس کر بہانہ کرتی کہ کہیں سچی بات کا پتا نہ چل جائے ایک دپٹہ ہمیں دے دیجئے اس میں سے لچکہ لگا کر اوڑ ہوں گی وہ چنے ہوئے دپٹے کو اٹھا کر مروڑنے لگتی دیکھئے میرا دپٹہ کیسا لگتے ہو رہا ہے چھوڑو چھمی چنٹ کھل جائے گی آلیا دپٹہ چھیننے لگتی آخر یہ ہیں کس کے جہز کے بیچاری بتا بھی نہیں سکتی زبان تھکتی ہے مارے تجسس کے چھمی لڑنے پر آمادہ ہو جاتی میں تم کو پیٹوں گی جو مجھ سے لڑی آلیا بڑے پیار سے اپنی بڑائی کا روب ڈالتی تو چھمی ہسنے لگتی آج دو پہر میں کتنا سنناٹا تھا وہ چھمی کے دپٹے میں کرن ٹاک رہی تھی اور اپنے مستقبل کے خیال کو جان پر نازل کیے جا رہی تھی اگر وہ فیل ہو گئی تو کیا ہوگا اگر پاس ہو گئی تو لے دے کے ایک ہی بات رہ جاتی ہے کہ بیٹی کرے استانی بن جائے مگر کیا وہ بیٹی کر سکے گی کیا امہ اسے علیگر جانے دیں گی اور کیا مامو اسے اتنے روپے بھیجواتے رہیں گے ہائی سکول کے آہاتے میں عام کے درختوں پر کوئل مسلسل چیخے جا رہی تھی اور پاس کے کمرے میں سوئی ہوئی نجمہ پھوپی کے خرارٹے چھت سر پر اٹھائے ہوئے تھے اس کا جی چاہا کہ وہ بھی سو جائے اور اتنے خرارٹے لے کہ نجمہ پھوپی اپنی بے فکر نین سے چونک پڑے اور پھر ساری دو پہر بیٹھ کر کٹ دیں بالم مائے بسو مرمن میں چلچلاتی دھوب سے بچنے کے لیے کوئی راہگیر بالم کا سایہ تلاش کرتا گلی سے گزر گیا وہ ایک لمحے کو گلی میں جھانکی اور پھر کرنٹ ٹاکنے لگی کتنی صدیاں گزر گئیں مگر ان بالم صاحب کی سجدھج میں فرق نہ آیا کتنوں کو قبر میں سلا دیا مگر خود موت کا موتک نہ دیکھا کیا ہو رہا ہے جمیل بھئیہ نے آتے ہی پوچھا آج کتنی مدت بعد وہ پھر اس کے پاس آ بیٹھے تھے لو ایک اور بالم صاحب آ گئے آلیہ باکھلا کر الٹے سیدھے ٹاکے مارنے لگی چمی کا دپٹہ ٹاک رہی ہوں وہ دپٹے کا ایک سیرہ پکڑ کر یوں ہی الٹنے پلٹنے لگی آلیہ نے نیچی نیچی نظروں سے دیکھا کہ آج پھر ان کی آنکھوں میں پاگلپن جھاک رہا تھا اور چہرے پر زندگی سے تھک جانے کے آثار امٹ رہے تھے ہاں یہ کون سا جذبہ ہے جو اتنی جھڑکیاں کھانے کے بعد اب بھی ختم نہیں ہوتا اچھا تو چھمی بی بی کا جہز تیار ہو رہا ہے وہ جیسے بات کرنے کی خاطر بولے ہاں جمیل بھئیہ ابھی خیر ہے خوب سوچ لیجئے آلیہ مارے غصے کے جمیل بھئیہ ایک دم چھپ ہو گئے تم مجھے چڑھا کر خوش ہوتی ہو چند لمحوں بعد وہ بولے تو ان کی آواز میں لرزش تھی بھئی حد ہے آپ تو ذرا ذرا سی بات پر ناراض ہوتے ہیں وہ ہسنے لگی اس نے سوچا کہ بات یوں ہی ہسی میں ٹل جائے تو ٹھیک ہے پر جمیل بھئیہ تو سخت سنجیدہ ہو رہے تھے آلیہ انہوں نے پکارا ہوں آلیہ نے سر تک نہ اٹھایا ذرا یہ دپٹہ تو اڑ کر دکھاؤ ان کی آواز جذبات کے بوز سے بھاری ہو رہی تھی کیوں بس یہی دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم دلن بن کر کیسی لگو گی آپ کی دلن کے لیے بھی ایسا دپٹہ ٹانگ دوں گی میری کوئی دلن نہیں کہ یہ تو آپ کی چار شادیاں کر لاؤں بیویوں کا کیا ہے وہ تو بہت سی مل جائیں گی مگر مجھے میری دلن کبھی نہ ملے گی تم میری شادی کرنے کی زہمت نہ کرو تو اچھا ہے جمیل بھئیہ کی آنکھوں میں ایسا دکھ تھا کہ وہ ڈوب کر رہ گئی اس نے دونوں ہاتھوں سے دپٹے کو اس طرح تان لیا جیسے اب سر پر ڈال لے گی وہ اس وقت تو جمیل بھئیہ کی فرمائش ضرور پوری کر دے گی جمیل بھئیہ اسے کس شوق سے دیکھ رہے تھے پھر ایک دم جیسے وہ چونک پڑی اس نے دوپٹے کو لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی اگر آج اس نے یہ دوپٹہ اوڑ لیا ہوتا تو پھر یہی دوپٹہ گھونگٹ بن جاتا وہ اس گھونگٹ کو کبھی نہ اٹھا سکتی یہ گھونگٹ اس کی آنکھوں پر پردہ بن کر پڑ جاتی اس گھر میں ایک اور بڑی چچی زندگی کی راہ پر بھٹکنے کے لیے جنم لے لیتی اور پھر ملک آزاد ہوتا رہتا تم یہ دوپٹہ اوڑنا چاہتی ہو مگر بزدل ہو جمیل بھئیہ پھر آپ ایسے باہر ہونے لگے جانے تم کس قسم کی لڑکی ہو جمیل بھئیہ صاحب آپ اپنی امہ کی زندگی سے عبرت حاصل کیجئے کسی سیدھی سادھی عورت سے شادی کر لیجئے اور بس وہ سب سہ جائے گی جمیل بھئیہ نے اسے غور سے دیکھا شاید وہ اس کے تنس کی گہرائی کو پار کر گئے تھے مجھے نہیں معلوم کہ میرے باپ کس مٹی کے بنے ہیں بہرحال یہ خیال غلط ہے کہ ملک کا غم گھروں کے غموں سے نجات دلا دیتا ہے یا سیاست میں حصہ لینے والے کسی سے محبت نہیں کرتے وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تم اس شخص کے دکھ کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتی جس کا کوئی ارمان پورا نہ ہوا ہو وہ ذرا دیر ٹھہر کر چلے گئے مگر آلیہ نے کوئی جواب نہ دیا وہ جواب دینا بھی نہ چاہتی تھی اس وقت جمیل بھئیہ کے سامنے وہ کسی دھٹائی کا مظاہرہ کرنے کی طاقت نہ رکھتی تھی اس وقت اسے ان کے دکھ کا احساس ہو رہا تھا مگر ان دکھوں کا مدعوہ اس کے بس میں نہ تھا اس نے پھر سے دپٹا ٹاک نہ چاہا مگر جی نہ لگا نہ امیدیوں کے بولوں کے بعد کا سناٹا کتنا بوجھل ہو رہا تھا وہ بڑی دیر تک یوں ہی خالی اس ذہن سی پڑی ادھر ادھر دیکھتی رہی شام کو جب وہ نیچے اتری تو کریمن بغا سہن میں پانی چھڑک رہی تھی جمیل بھئیہ لوہے کی کرسی پر بیٹھے اونلیاں مروڑ رہے تھے اور بڑے چچا برامدے میں ٹہل ٹہل کر جیسے کسی چیز کا انتظار کر رہے تھے ان کا چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھی بڑی چچی سب سے بے نیاز تخت پر بیٹھی آلو چھیل رہی تھی بڑے چچا آپ کی طبیعت کیسی ہے آلیا نے بڑے چچا کے قریب جا کر پوچھا سر میں درد ہے بیٹی بڑی چچی نے چونک کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا کریمن بغا جلدی سے پلنگ بچھا دو بس سہن تھنڈا ہو گیا ناز جائز درد کا کریمن بغا برامدے میں ایک طرف کھڑے ہوئے پلنگ اٹھا اٹھا کر آنگن میں بچھانے لگیں بڑے چچا جمیل بھائیہ کی طرف سے کروٹ لے کر لیٹ گئے آلیا کو سخت کوفت ہو رہی تھی کہ بیٹا پاس بیٹھا ہے مگر باپ کو پوچھتا تک نہیں کتنا عرصہ ہو گیا دونوں کے درمیان باتچیت بند تھی تم آج دو دن سے گھر میں کیوں بیٹھے رہتے ہو بڑی چچین نے جمیل بھائیہ کی طرف دیکھا نوکری چھڑ گئی اممہ سرکار کے دفتروں میں سیاسی لوگوں کا گزارہ مشکل ہی سے ہوتا ہے آلیا نے جل کر جمیل بھائیہ کو دیکھا خوب اسی برتے پر اپنی دلہن تلاش ہو رہی تھی اس نے سوچا اور پھر جمیل بھائیہ کو کٹتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر مو پھیل لیا مسلم لیگیوں کی خپت تو انگریز بہادر کے دفتروں ہی میں ہوتی ہے بڑے چچا نے کروٹ بدلے بغیر کہا آپ کا خیال بالکل غلط ہے اصل بات تو یہ ہے کہ جب کانگریسی سفارش کر دیتے ہیں تو پھر نوکری مل جاتی ہے جمیل بھائیہ بھی کیوں چھپ رہتے باپ بیٹے دونوں ہی اپنے اپنے تنس کی آگ میں جل کر خود بخود بجھ گئے اور دونوں نے اس طرح مو پھیل لیا جیسے ایک دوسرے کو بات کرنے کے لائق نہ سمجھ رہے ہوں آلیہ نے جمیل بھائیہ کو ملامت بھری نظروں سے دیکھا اور بڑے چچا کے پاس بیٹھ کر ہولے ہولے سر سہلانے لگی اممہ گیلے بال جھٹکتی ہوئی غسل خانے سے نکل آئیں اور سب کو ایک جہاں جمع دیکھ کر بڑی بیزاری سے پاندان اٹھا کر آخری پلنگ پر جا بیٹھیں اب کیا ہوگا بڑی چچی نے جمیل بھائیہ سے پوچھا فکر نہ کیجی اممہ ایک بڑی اچھی نوکری ملنے والی ہے آپ سب کے تھاٹ ہو جائیں گے شاکیل کی پھر کوئی خیریت معلوم ہوئی یا نہیں بڑی چچی نے اچانک پوچھا اممہ آپ اس کی فکر نہ کیجئے وہ بڑے مزے میں ہے یہاں کے سارے سب بھول گیا ہوگا جمیل بھائیہ نے پھر بڑی صفائی سے جھوٹ بولا انہوں نے آلیہ کو ساری حقیقت بتا دی تھی کہ انہیں شاکیل کا پتا تک نہیں معلوم خیر جہاں رہے خوش رہے بڑی چچی نے تھنڈی آہ بھری بڑے چچا آپ کا پلنگ باہر چپترے پر بچھوا دوں کھلی فضاء میں درد کم ہو جائے گا آلیہ نے پوچھا دو مختلف کٹر نظریات ایک جگہ جمع ہو جاتے تو اسے ڈر لگنے لگتا شاکیل کے ذکر سے وہ پریشان تھی جمیل بھائیہ موقع پر چوکنے کا نام نہ لیتے ہاں وہیں بستر لگوا دو تو بڑا اچھا ہو بڑے چچا نے اسے ممنونیت سے دیکھا اور پھر باہر جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے گلی میں کانگریسی بچوں کا جلوس نکل رہا تھا وہ بڑے بے ہنگم طریقے سے شور مچا رہے تھے جھنڈا اونچہ رہے ہمارا کانگریس زندہ باد گاندھی جی زندہ باد جواہل لال نہرو زندہ باد ہندوستان نہیں بٹے گا جھنڈا اونچہ رہے ہمارا بڑے چچا کے ہوٹوں پر ایک مبہم سی مسکراہت پھیل گئی ان کی آنکھیں چمک رہی تھی جمیل بھئیہ ہنس رہے تھے اور اممہ جو بڑی دیر سے چپ بیٹھی چھالیا کاٹ رہی تھی آخر بول ہی پڑی پہلے آزادی تو مل جائے پھر سب ہوتا رہے گا اور پھر یہ ہندوستانی لوگ پہلے حکومت کرنا بھی تو سیکھ لیں سب چپ رہے کسی نے بھی تو اممہ کو جواب نہ دیا باہر بڑے چچا کا بستر لگ گیا تھا وہ چلے گئے اور جمیل بھئیہ پھر انگلیاں مرولنے لگے جلوس کا شور دروازے کے قریب ہوتا جا رہا تھا چھمی دیوانوں کی طرح بھدر بھدر کرتی اپنے کمرے سے نکل پڑی اگر میرے دروازے کے پاس سے جلوس نکلا تو ڈھیلے ماروں گی وہ دروازے کی طرف لپکی خبردار جو آگے بڑھیں بیٹ جاؤ چپکے سے جمیل بھئیہ زور سے گرجے اور چھمی جانے کیسے روب میں آگئی اس نے جمیل بھئیہ کو گھور کر دیکھا اور بڑھ بڑھانے لگی ہم بڑے آئے بیچارے آج ہی مسلم لیگ کا جلوس نہ نکالا ہو تو میرا نام بھی چھمی نہیں جلوس دروازے کے پاس سے گزر گیا تو جمیل بھئیہ کپڑے تبدیل کر کے باہر چلے گئے چھمی جیسے ان کے جانے کا انتظار کر رہی تھی جمیل بھئیہ کے جاتے ہی برقہ اڑ کر خود بھی باہر نکل گئی آلیہ اسے روک نہ سکی زمانے زمانے کی بات ہے پہلے تو جب بیبیاں گھروں سے نکلتی تو دو دو چار چار مامائیں ساتھ ہوتی تھی کریمن بوہ چھمی کے یوں باہر نکل جانے پر ہمیشہ کڑھا کرتی آلیہ نے کیواڑوں کی اوٹ سے جھانک کر باہر دیکھا بڑے چچا اپنے صاف ستھرے بستر پر پاؤں پھیلائے سکون سے لیٹے تھے اور اسرار میاں ان کے قریب آرام کرسی پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے سامنے پیپل کے گھنے درخت سے چاند کی روشنی اُبھرتی معلوم ہو رہی تھی آلیہ کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ بھی باہر چبوترے پر جا بیٹھے اسرار میاں کی باتیں سنیں انہیں پاس سے دیکھیں وہ کس طرح بولتے ہیں وہ کیسی باتیں کرتے ہیں وہ جو اس کے دادا کی بدنیتی کا نتیجہ ہیں ان کی آنکھوں میں کون سی کیفیت ہوگی اپنے آپ کو پہچاننے کے بعد کون سے اثرات ان کے چہرے پر لرزہ ہوں گے وہ کیا سوچتے ہوں گے اور جب وہ یہ سب کچھ معلوم کر لے گی تو ایک بار انہیں چھپکے سے اسرار چچا کہے گی انہیں بتائے گی کہ وہ بھی اسے بڑے چچا کی طرح عزیز ہیں وہ ان کی بے حد عزت کرتی ہے اور زندگی میں ایک بار ان کی خدمت کرنا چاہتی ہے اور وہ ان کے دل سے ان تمام تیروں کو کھینچ کر پھیک دے گی جو کریمن بغانے پیوست کیے ہیں وہ انہیں سمجھائے گی کہ ان کی کسی بات کا برا نہ مانا کریں وہ کسی کی دشمن نہیں وہ خود کچھ نہیں کہتی یہ ظالم نمک ان سے سب کچھ کہلواتا ہے آلیہ بیٹی ایک پان کھلا دو بڑی چچی نے فرمائش کی تو وہ تخت پر آ بیٹھی اور پاندان کھول کر پان بنانے لگی وہ باہر چبوترے پر جا کر نہیں بیٹھ سکتی اسے عجیب سی بیبسی کا احساس ہو رہا تھا محلے کی مسجد سے آزان کی آواز آ رہی تھی اس نے مارے احترام کے ساڑی کا پلو سربر ڈال لیا کریمن بوہ جلدی جلدی لالٹینے جلا رہی تھی اللہ شکیل کو خیریت سے رکھیو بڑی چچی دونوں ہاتھ پھیلا کر دعا کرنے لگی وہ اس وقت کتنی دکھی اور مامتہ سے بھرپور نظر آ رہی تھی اندھیرہ ہر طرف در آیا تھا مگر چھمی اب تک گھر نہیں لوٹی تھی آلیہ کو خامخواہ فکر ہو رہی تھی ویسے گھر میں اور کسی نے نہ پوچھا کہ وہ ہے کہاں ذرا دیر بعد چھمی آئی تو مو سرخ ہو رہا تھا سانس پھولی ہوئی تھی اے بجیہ میں نے ایسا شاندار جلوس تیار کرایا ہے کہ آپ دیکھتی رہ جائیں گی بس ذرا دیر میں ادھر سے گزرنے والا ہے ازرا کی اممہ نے جھنڈا بنایا تاہرہ کی اممہ نے ایک بوطل مٹی کا تیل دیا میں نے مشلیں تیار کی سارے محلے کے لڑکوں کو جمع کر دیا ہے ہائے بڑے چچا دیکھیں گے تو آنکھیں کھل جائیں گی میں نے سارے بچوں کو سمجھا دیا ہے کہ میرے دروازے پہ آ کر خوب نارے لگانا چھمی ایک ہی سانس میں سب کچھ کہ گئی اور پھر برقہ پھینک کر جلوس کے انتظار میں ٹہلنے لگی خوشیوں کا کوئی پیمانہ اس وقت چھمی کی مسررت کو نہیں ناب سکتا تھا آلیا نے اسے کوئی جباب نہ دیا وہ پریشان ہو رہی تھی کہ کہیں یہ ننھے منھے بچوں کا جلوس گھر میں فساد نہ کروا دے اس نے بہتر سمجھا کہ اوپر اپنے کمرے میں کھسک لے دور سے بچوں کے ناروں کی آواز آ رہی تھی بڑے کمرے سے گزرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ نجمہ پھوپی اپنے صاف ستھرے بستر پر لیٹی کوئی موٹی سی کتاب پڑھ رہی ہے گرمیوں میں بڑی چھت پر نجمہ پھوپی کا ڈیرہ جمتا تھا اس لیے وہ اپنے کمرے کے پاس والی چھوٹی چھت پر گزارہ کر لیتی اتنی قابل نجمہ پھوپی کا اور اس کا ساتھ کیسے ہو سکتا تھا جلوس قریب آ گیا تھا بچے بڑے زور زور سے نارے لگا رہے تھے مسلم لیگ زندہ آباد قائد آزم زندہ آباد بن کے رہے گا پاکستان دھتیا راج نہیں ہوگا چھٹیا راج نہیں ہوگا آلیا چھت کی منڈیر سے جھک کر گلی میں جھاکنے لگی دو بڑے لڑکے مشلیں اٹھائے سب سے آگے تھے نہیں دیکھنے دیا ظالم نے چھمی بھاگتی ہوئی آئی اور آلیا کے برابر کھڑے ہو کر نیچے گلی میں آدھی لٹک گئی ہائے ایک ایسا شاندار جلوس ہے وہ آپ کے بڑے چچانے مجھے دروازے سے جلوس نہیں دیکھنے دیا جل کر خاک ہو گئے حضرت چھمی ذرا سرک کر جھاکو کہیں جلوس کے ساتھ تمہاری لاش بھی نہ نکل جائے آلیا نے چھمی کے لٹکے ہوئے دھڑ کو اپنی طرف کھینچا ہائے بجیا میں نے مشلیں کیسی اچھی بنائی ہیں ہے نا چھمی نے داد طلب نظروں سے دیکھا آج تو آپ کے بڑے چچا جلتے جلتے ختم ہو جائیں گے چھمی کیسی باتیں کرتی ہو بس پتا چل گیا کہ لیگی ویگی کچھ نہیں ہو بڑے چچا کو جلانے کے لیے یہ سانگ رچایا ہے واہ ہوں کیوں نہیں وہ شرمندہ سی ہو گئی اور آلیا کے گلے میں ہاتھ ڈال کر جھول گئی جلوس گلی کے موڑ پر غائب ہو گیا تھا تو تھکی تھکی سی چھمی آلیا کے بستر پر لیٹ کر لمبی لمبی سانسے لینے لگی اور آلیا خاموشی سے ٹہلتی رہی اب کتنے دن یوں سب کو جلانے کے لیے چھمی بیٹھی رہے گی آخر تو ایک دن اپنے گھر چلی ہی جائے گی جانے وہ گھر بھی اس کا گھر بنے گا کہ نہیں چھمی کو وہاں محبت ملے گی یا نہیں کیا وہاں بھی وہ سب سے بدلے چکانے کے طریقے اجاد کر کر کے زندگی گزارے گی آلیا بٹیا اور چھمی بٹیا دونوں کھانا کھانے نیچے آ جاؤ کریمن بوہ کی آواز آئی وہ پاس ہو گئی تھی مگر اب پورا سال برباد جا رہا تھا وہ بیٹی کرنے علی گر نہ جا سکی بس اتنی سی بات تھی کہ وہ اپنے قلم سے لکھ کر مامو سے زیادہ روپوں کی فرمائش نہ کرنا چاہتی تھی جب اممہ سے بات ہوئی تو انہوں نے بڑے لات سے کہا تھا کہ اپنے مامو کو لکھو وہ زیادہ روپے بھیجوانے لگیں اس وقت آلیا نے سختی سے انکار کر دیا تھا اس نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ وہ انہیں خط لکھنا پسند نہیں کرتی بس اسی دن سے اممہ نے مو پھولا لیا تھا اپنے بھائی اور انگریز بھاوچ کے لیے اپنی اکلوتی اولاد کے دل میں انات پا کر ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی انہوں نے آلیا سے بات کرنا چھوڑ دی تھی اور اس طرح ایک قیمتی سال زد کی بازی پر ہار دیا تھا ارے اردو لے کر بیئے کر لیا یہی بہت ہے اور بھی کیا کر سکتی تھی غریب ایک دن نجمہ پھوپی بول ہی پڑی شاید انہیں یقین ہوگا کہ بس اب تعلیم کا سلسلہ ختم آلیا نے سن کر مو پھیر لیا وہ اس کے اببہ کی بہن تھی وہ ان کے مو نہ لگنا چاہتی تھی اگر اس کے حالات نہ خراب ہوتے تو ایمے بھی اردو ہی میں کرتی اردو تو اس کی مادری زبان تھی اس کے چہیتے چچا کی زبان تھی بڑے چچا تو انگریزی زبان تک سے نفرت کرتے تھے انہی کے کہنے سے اس نے بیئے میں اردو بھی لی تھی اسے خود انگریزی زبان سے نفرت نہ تھی اور نہ وہ نالائق تھی وہ تو انگریزی میں ایمے کر کے نجمہ پھوپی کے مو پر اپنی ڈگری مار سکتی تھی مگر یہ سب کچھ کرنے کے لیے اسے بڑے چچا کا حکم ٹالنا پڑتا ستمبر کی بیس تاریخ چھمی کے نکاح کے لیے مقرر ہو چکی تھی امہ کے لاکھ منہ کرنے کے باوجود آلیا نے چھمی کا سارا جہز تیار کیا تھا اسرار میانے بازار کے پچاسوں چکر لگانے کے بعد چھمی کے جہز کے برطن خرید لیے تھے نقشین، لوٹا، کٹورا، جگ، اگالدان، پاندان، دو پتیلیاں اور چھے پلیٹیں جب بڑے بکس میں رکھی جا رہی تھی تو کریمن بوا دیر تک سر پکڑے بیٹھی رہی ان کی آنکھوں کو یہ زمانہ بھی دیکھنا تھا کہ ان کے مالک مرہوم کی پوتی کو ایسا جہز دیا جائے اچھے زمانے میں تو ایسا جہز باندھیوں کی بیٹیوں کو دے کر رخصت کیا گیا تھا بس اتنا ہی فرق تھا کہ وہ برطن نقشین نہ ہوتے تھے جب بڑی چچی برطن بند کر کے اٹھیں تو کریمن بوا کو بے تہاشا رونا آ گیا بڑی چچی نے انہیں سمجھا بجھا کر بڑی مشکل سے چپ کر آیا کیا فائدہ تھا جو چھمی کو پہلے سے خبر ہو جائے سب اس سے ڈرے ہوئے تھے بڑے چچا کی لگائی ہوئی شادی سے کہیں انکار ہی نہ کر دے بڑی چچی کو شادی کے دن کا سخت انتظار تھا شادی میں شریک ہونے کے لیے ساجدہ آپا بھی آ رہی تھی ساجدہ آپا کی شادی کو کتنا عرصہ گزر گیا تھا مگر بڑی چچی گھر کے دھندوں سے چھٹ کر ایک دن کے لیے بھی اپنی بیٹی کے گھر نہ جا سکیں ساجدہ آپا شروع میں تو گھر آتی رہیں پھر جیسے سب کی طرف سے صبر کر کے بیٹھ رہیں یہاں ساجدہ آپا کے لیے کون پھڑکا جا رہا تھا آلیہ نے شاید دو چار دفعہ ہی ان کا ذکر سنا تھا پھر مائکے میں ان کے لیے کون سے جوڑے باغے رکھے تھے جنہیں لے کر خوشی خوشی رخصت ہوتی ادھر ان کے میاں بھی یہاں آنے سے کترہ تھے جب سے کانگریس کو خیر بات کہا تو بڑے چچا بھی چھوٹ گئے تھے ان کے سامنے کس موں سے آتے جون جون شادی کے دن قریب آ رہے تھے آلیہ کو یہ فکر ستا رہی تھی کہ وہ چھمی کو کیا دے امہ نے تو اپنے جہز کے کپڑوں سے ایک گلا ہوا جوڑا نکال کر چھمی کے نام کا کر دیا تھا اس طرح وہ اپنے فرض سے سبک دوش ہو گئی تھی انہوں نے آلیہ سے مشورہ تک نہ کیا تھا آلیہ کو اپنی امہ کی زیادتی کا شدت سے احساس تھا ادھر بڑی چچی بھی آلیہ سے کچھ کم پریشان نہ تھی جمیل بھئیہ کو روزانہ ٹھوکے دیتی رہتی کہ کچھ روپے کا انتظام کر کے چھمی کے لیے کپڑا خرید لاؤ جمیل بھئیہ ان کی باتیں سن کر چپ ہو رہتے آج کل ٹیوشنوں سے گھر کا کچھ کام چل رہا تھا نوکری وغیرہ کے سلسلے میں وہ کوئی خاص فکر من بھی نظر نہ آتے مسلم لیگ کے کارکنوں نے انہیں دنیا کی فکروں سے نجات سی دلا دی تھی مگر جمیل بھئیہ کی سلسلے میں بڑی چچی بھی ہار ماننے والی نہ تھی جب بھی وہ گھر آتے پیچھے پڑ جاتی تم کو کب ملے گی نوکری مہنگائی نے کھا لیا ہے گھر میں دھیلا نہیں پھر چھمی کی شادی کے دن قریب ہیں کیا تمہاری مسلم لیگ نے کچھ دینے کا وعدہ کر رکھا ہے سب کچھ ہو جائے گا اممہ پریشان نہ ہو جیے جمیل بھئیہ شرمندہ ہو جاتے میں کوئی اببہ کی طرح ہوں جو اپنے گھر کو تباہ ہوتے دیکھوں اببہ کے تانے مت دو کچھ کر کے دکھاؤ اممہ میں تو سب کچھ کرنے کو تیار ہوں مگر کوئی کرنے نہیں دیتا وہ آلیہ کی طرف دیکھنے لگتے تو وہ مو پھیر لیتی کون نہیں کرنے دیتا میں اس کا کلیجہ کھالوں گی وہی نہ تمہاری مسلم لیگ نہیں اممہ جمیل بھئیہ زور سے ہستے تو آلیہ اپنے کمرے میں پناہ لینے چلی جاتی اتنی فضول باتیں سن کر وہ اکتا جاتی ادھر کچھ دنوں سے چھمی بلکل خاموش رہنے لگی تھی جانے اسے کیا ہو گیا تھا کوئی بات کرتا تو اس طرح جواب دیتی جیسے بار گزر رہا ہے کھانا کھانے کے لیے اپنے کمرے سے نکلتی اور پھر جا چھپتی بہت ہوتا تو گرامو فون پر ریکارڈ بجانے لگتی اس کے چہرے سے ساری شگفتگی غیب ہو گئی تھی آلیہ اسے یوں چپ چاپ دیکھ کر مارے فکر کے گھولی جاتی کہیں چھمی کو اپنی شادی کے سلسلے میں شبہ نہ ہو گیا ہو کہیں وہ بڑے چچا کی عزت برباد نہ کر دے یہ چھمی ہے ساجدہ آپا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ یوں ہی چپ ہو وہ اپنی اتنی سی عمر میں اتنا بول چکی ہے کہ اب تھک گئی ہوگی اور کیا پتا وہ منظور کی جدائی میں سوگوار ہو مگر چھمی منظور سے محبت ہی کب کرتی تھی وہ تو اسے صرف سہارا سمجھتی تھی اس کی محبت سے لطف لیتی تھی آلیہ چھمی کے سلسلے میں سوچ سوچ کر تھکی جاتی لاکھ اس کے ساتھ سر کھپاتی مگر چھمی کھیکی کر کے ٹال دیتی بڑے چچا دلی گئے ہوئے تھے بیٹھک سونی پڑی تھی جمیل بھائیہ بھی آج صبح سے غائب تھے چھمی گونگی بن گئی تھی اور یہ بادلوں سے لدہ پھندہ دن بے حد اداس ہو رہا تھا کوئی کام نہ تھا جس سے آلیہ اپنا جی بہلا لیتی چھمی کا جہز تیار ہو چکا تھا بڑے چچا کی لائبریڈی سے کتابیں پڑھتے پڑھتے تھک چکی تھی اور اب آج اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا کرے یہ رینگتا ہوا دن کسی طرح تو کٹے اور کچھ نہیں تو چھمی ہی اسے چھیڑے اس سے لڑے شور کرے اپر نہیں چلتی میرے کمرے میں اس نے پوچھا مجھے نیند آ رہی ہے بجیا چھمی نے کروٹ بدل لی اس نے اپنی مسہری سے اٹھنے کی زہمت تک نہ کی دو تین گھنٹے کی بارش نے جیسے ساری ویرانی اور اداسی کو دھو دیا تھا شام کو جب جمیل بھئیہ گھر آئے تو وہ بھی خوش نظر آ رہے تھے آلیہ نے سوچا کہ آج یہ حضرت خوش کیوں ہے کون سا کارنامہ انجام دے کر آئے ہیں جو آج اسے دیکھنے کے بعد بھی صورت پر ماتم نہ برسا وہ تو جمیل بھئیہ کے لئے سچ مچ تازیہ بن گئی تھی اممہ حیدر آباد سے زفر چچا کا خط آیا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ میرے نام ہے وہ لوہے کی کرسی پر بیٹھ کر سب کی طرف دیکھ کر ہسے بھئیہ انہیں میری شکایت کون لکھتا ہے میری بیکاری کی کس نے اطلاع دی ہے تمہاری نجمہ پھپی سے خطو کتابت ہے انہوں نے لکھا ہوگا اور تو کسی کو پوچھتے بھی نہیں بڑی چچی نے کہا میری شکایتیں لکھنے کی وجہ سے خطو کتابت ہوگی بھلا میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا چھمی اپنے کمرے کی دہلیز پر بیٹھے بیٹھے بولی کیا لکھا ہے انہوں نے اممہ نے پوچھا انہوں نے لکھا ہے کہ ہیدر آباد چلے آؤ یہاں کسی چیز کی کمی نہیں یہ ہندوستان پاکستان کا قصہ چھوڑو یہاں تو بنا بنایا پاکستان ہے جمیل بھائیہ ہسنے لگے تو پھر چلے جاؤنا جہاں روپیا ہے وہاں سب کچھ ہے اممہ نے مشورہ دیا پھر میں سب کچھ بھول جاؤں گا آپ میں سے کوئی یاد نہ آئے گا وہاں کے پانی کا یہی اثر ہے بس یوں ہی بکواس کرتا رہتا ہے بڑی چچی کو غصہ آ گیا پھر یہاں کوئی نوکری کر کے دکھاؤنا نوکری تو مل گئی ہے اممہ بس اب جانے والا ہوں جمیل بھائیہ نے اطلاع دی کہاں مارے اشتیاق کے بڑی چچی کی آنکھیں کھل گئیں فوج میں بھرتی ہونے کی درخواست دی تھی سو منظور ہو گئی اور اب بندہ آپ کو ڈھیروں روپے بھیجا کرے گا فوج میں بڑی چچی کی آنکھیں اس طرح ساکن ہو گئیں جیسے وہ مر گئی ہو ارے تو بولا گیا ہے جمیل پھر مجھے زہر کیوں نہیں دے دیتا بھائی حد کرتی ہیں اممہ ہزاروں آدمی فوج میں جاتے ہیں تو کیسا مر جاتے ہیں اور پھر جناب اگر ہٹلر کا مقابلہ نہ کیا تو انگریزوں سے بتر ثابت ہوگا اس کی غلامی جھیلنا آسان نہ ہوگی جمیل بھائیہ نے سمجھنا چاہا مگر بڑی چچی بے بسی کی تصویر بنی بیٹھی تھی آلیہ کا جی چاہا کہ جمیل بھائیہ کو چیخ چیخ کر کمی نہ کہے ظالم کہے یہ اپنی بے روزگاری دور کرنے نہیں جا رہے ہیں ہٹلر کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ وہ خود اپنی اممہ کے لئے کتنے عظیم ہٹلر ہیں اب اپنا نام کٹا لو جمیل بیا کریمن بوا نے بڑی التجا سے دیکھا تو جمیل بھائیہ ہس پڑے کریمن بوا میں تو صرف تمہاری خاتل جا رہا ہوں تمہارا باورچی خانہ آباد ہو جائے گا اور تم گزرے ہوئے زمانے کو بھول جاؤ گی بڑی چچی رونے کے قریب ہو رہی تھی جنگ پر جانے کی بجائے تم بھی شکیل کی طرح بھاگ جاتے تو پھر مجھے سبر آ جاتا وہ رو پڑی میری اممہ جمیل بھائیہ ان کے لئے پڑ گئے اممہ کوئی میں بندوق اٹھا کر لڑوں گا بھئی میں تو قلم سے لڑوں گا میں تو صرف ہٹلر کے خلاف پروپاگینڈا کروں گا اور اپنی اممہ کی خدمت کروں گا تم لڑو گے نہیں بڑی چچی نے مشکوک نظروں سے دیکھا قطعی نہیں اممہ میں تو دوسرے ہی کام کروں گا کیسے کام نجمہ پھوپی نے پوچھا وہ جانے کیسے اس وقت سب کے بیچ آ بیٹھی تھی میں فوج میں جا رہا ہوں جمیل بھائیہ نے فوراں جواب دیا بہت اچھی بات ہے اب اتنی تعلیم پر اور کوئی نوکری بھی کیسے ملتی نجمہ پھوپی نے اتمنان کی سانس لی بلکل درست وہ تو کہیے کہ عورتوں میں تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے ورنہ آج آپ بھی بیکار پھرتی ہوتی نجمہ پھوپی الٹے پیروں واپس ہو لی بھلا ان جاہلوں کے کون مو لگے اس گھر میں ان بیچاری کی قابلیت کی ذرا بھی تو عزت نہیں آلیہ کو ہنسی آ رہی تھی میرے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ کے لڑو گے نہیں بڑی چچی نے جمیل بھائیہ کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیا اس سر عزیز کی قسم اممہ جمیل بھائیہ نے قیقہ لگایا تو سب ہنس دیئے اور چھمی جو اتنی دیر سے چپ بیٹھی تھی ایک دم اپنے کمرے میں چلی گئی اس کا مو سرخ ہو رہا تھا جمیل بھائیہ چلے گئے جانے سے پہلے رات گئے وہ آلیہ سے رخصت ہونے اس کے کمرے میں آئے تھے اور بڑی دیر تک اس کے پاس کرسی پر بیٹھے پاؤں ہلاتے رہے تھے دونوں خاموش تھے اور باہر بارش ہوئے چلی جا رہی تھی آلیہ کو اپنی کمزوری پر غصہ آ رہا تھا آخر وہ کیوں نہیں بولتی وہ اتنی خاموشی کے ساتھ کس سوک کا اعلان کر رہی ہے وقت گزرتا جا رہا تھا بارش اب ہلکی ہو گئی تھی خاموشی اور جمیل بھائیہ کی موجودگی سے اس کا دم گھٹا جا رہا تھا آپ صبح جا رہے ہیں آلیہ نے بڑی حمد کر کے پوچھا ہاں جا تو رہا ہوں پھر جمیل بھائیہ نے سخت اکھڑ پن سے جواب دیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگے جانے وہ اپنے کس جذبے کا گلہ گھوٹ رہے تھے جو ان کی آنکھیں مارے درد کے چیختی ہوئی معلوم ہو رہی تھی پوچھنا کوئی گناہ تو نہیں آلیہ نے سل جھکا لیا جمیل بھائیہ کے جواب سے دل پر چوٹ لگی تھی تم مجھے یاد کرو گی آلیہ جمیل بھائیہ نے جیسے جھپٹ کر اس کے ہاتھ پکڑ لیے تھے نہیں میں آپ کو کس لیے یاد کروں گی آپ میرے لیے میرے چچازار بھائی سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہیں یہ کہ کبھی اعتبار کیا بھی تو وہ آپ جیسا نہیں ہوگا اببہ اور بڑے چچا جیسا بھی نہیں ہوگا پرائی آگ میں جلنے والے اپنی گھرے لو آگ سے ہمیشہ بے خبر رہتے ہیں بہرحال میں جسے چاہوں گی اس کے لیے کچھ نہیں بتا سکتی کہ کیسا ہوگا آپ سے یہ سب کچھ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ وہاں اتنی دور رہ کر مجھے کبھی یاد نہ کریں گھر سے دور رہ کر اور سب کو چھوڑ کر اور ان کی یادیں بہت عذیتناک ہو جاتی ہیں تو آپ آج ہی اس عذیت سے چھٹکارہ پا لیجئے جہاں تک گھر اور بڑی چچی کا سوال ہے تو وہ آپ کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی بڑی چچی اور کتنے دن جییں گی آلیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے چانے کیوں وہ اس وقت جی بھر کر رونا چاہتی تھی تم نے بہت اچھا کیا جو سب کچھ کہہ دیا اگر تم نہ بھی کہتی ہیں تو مجھے معلوم تھا ویسے میں تم کو یہ بتا دوں کہ اممہ مجھے بہت عزیز ہیں اور جہاں تک پرائی آگ کا تعلق ہے تو وہ پرائی نہیں میری اپنی آگ ہے اس آگ میں جل کر میں ذرا بھی جلن نہیں محسوس کروں گا کاش اس آگ کو اور بھڑکانے والا کوئی ساتھی بھی ہوتا تم میں اور چھمی میں فرق کیا ہے خیر خدا حافظ جمیل بھائیہ اٹھ کھڑے ہوئے مگر ایک بات تو بتاؤ کہ کیا بدلے کی قائل ہو میرا خیال ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اس کا بدلہ ضرور چاہتا ہے تو مجھے بھی جانے سے پہلے بدلہ چاہیے شاید یہی بدلہ وہاں اتنی دور میرے لئے تسکین کا سامان بن سکے جمیل بھائیہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں تو وہ کاپنے لگی تھی کیسا بدلہ وہ جانتے بوچھتے انجان بن رہی تھی ذرا دیر کے لئے خاموشی چھا گئی جمیل بھائیہ اسے دیکھ رہے تھے ان کی نظروں میں تلخی تھی کچھ کھو جانے کا دکھ تھا کچھ پالینے کی تمنا تھی میں آپ کو کیا بدلہ دے سکتی ہوں اس نے جمیل بھائیہ کو چونکایا تھا اب وہ ان کی نظروں کا مقابلہ نہ کر پا رہی تھی بس یہی جمیل بھائیہ نے آگے بڑھ کر اسے اپنے بازووں میں جکڑ لیا وہ اسے پاگلوں کی طرح چوم رہے تھے اسے اپنے سینے میں جذب کر رہے تھے اور وہ ذرا سی مضاہمت بھی نہ کر سکی تھی وہ نفرت سے انہیں دھکا بھی نہ دے سکی تھی اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ سب اتنے اچانک کیسے ہو گیا تھا اور وہ یہ سب کچھ کیسے قبول کر رہی تھی اور پھر جمیل بھائیہ جیسے اسے بستر پر پھینک کر چلے گئے تھے اور وہ مارے بیبسی کے رونے لگی تھی بھلا وہ کس بات کا بدلہ چکانے پر راضی ہو گئی تھی وہ خود کو ملامت کرتے کرتے جانے کب سو گئی جمیل بھائیہ صبح صبح چلے گئے تھے وہ تو اس وقت سو کر بھی نہ اٹھی تھی چھمی اسے جگہ کر شکایت کرنے آئی تھی بجیا آپ سوتی رہیں آپ نے تو جمیل بھائیہ کو رخصت بھی نہ کیا اچھا ہوتا کہ ابھی کچھ دن اور نہ جاتے کیوں بستر سے اٹھتے ہو اس نے چونک کر چھمی کو دیکھا یہ اسے کن دنوں کا انتظار ہے بس نہ جاتے وہ گڑ بڑا گئی بیچاری بڑی چچی سخت رنجیدہ ہو رہی ہے اس اولاد کا بھی کوئی سک نہیں ملتا کیوں پالتی ہیں مائے میں سب سے اچھی چو خود بخود پل گئی میرے لئے کوئی دکھی نہیں چھمی نے تھنڈی سانس بھری ہاں بیچاری بڑی چچی کو کوئی سکھ نہ ملا آلیا نے کہا اور چھمی کا ہاتھ تھام کر نیچے اتر آئی شکیل کھو گیا جمیل بھائیہ جنگ پر چلے رہے بڑی چچی مائی جون کی پیاسی چڑیا کی طرح نظر آ رہی تھی اللہ اسے خیریت سے رکھے گھر میں پیسہ تو آئے گا بڑی بھابی آپ کو سکھ تو ملے گا امہ بڑی چچی کو سمجھا رہی تھی اور وہ خاموش بیٹھی تھنڈی سانسیں بھر رہی تھی زمانے زمانے کی بات ہے آج مالک مرہوم کی اولادیں نوکریوں کی تلاش میں کہاں کہاں جا رہی ہیں کبھی وہ زمانہ بھی تھا کہ دولت اپنے قدموں چل کر آتی تھی اور کوئی اسے اٹھا کر رکھنے والا نہ تھا کریمن بوا کی نظریں جانے کیا تلاش کر رہی تھی دو بہر میں بڑی چچی نے کپڑوں کا ایک بندل آلیا کو تھمایا یہ کپڑے جمیل چھمی کے لیے دے گیا ہے اور کہہ گیا ہے کہ آلیا سے سلوا لینا سب کا خیال تو کرتا ہے مگر اس برے وقت نے اسے دور جانے پر مجبور کر دیا اگر کوئی اچھی سی نوکری مل جاتی تو پھر وہ کیوں جاتا خدا انہیں خیریت سے واپس لائے گا بڑی چچی آپ پریشان نہ ہو وہ کپڑے لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی اس کا جی چاہ رہا تھا کہ چھمی کو یہ کپڑے دکھا دے اور اسے بتائے کہ جمیل بھائیہ اس کے لیے دے گئے ہیں مگر کس لیے وہ اس کا کیا جواب دے سکے گی اسے چھمی سے ڈر لگتا تھا شادی میں صرف پندرہ دن رہ گئے تھے شام کو بڑے چچا دلی سے آ گئے جب انہیں معلوم ہوا کہ جمیل بھائیہ فوج میں چلے گئے ہیں تو ایک دم بلبلہ اٹھے تو کیا اللہ ہمارے کافروں کا ساتھ دیتا اممہ نے فوراں جواب دیا اور بڑے چچا سر جھکا کر رہ گئے آپ کپڑے وغیرہ تو بدل ڈالیے بڑے چچا سفر سے تھک گئے ہوں گے ذرا دیر آرام کر لیجئے آلیہ نے باتوں کا رخ بدلنا چاہا بڑے چچا کا تھکا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کا دل مل رہا تھا اتنے دن بعد وہ گھر آئے ہیں تو اب انہیں آرام کی ضرورت ہے کریمن بوہ چائے تیار کر رہی تھی اور بڑی چچی ان کے بکس سے کپڑے نکال رہی تھی آلیہ ان کا سامان اٹھا کر کمرے میں رکھائی بڑے چچا کپڑے تبدیل کرنے کے بعد بڑی چچی کے کمرے میں مسہری پر لیٹ گئے شاید وہ اتنے تھک گئے تھے کہ بیٹھک تک جانے کو بھی جینا چاہا تھا کریمن بوہ نے سرہنے رکھی ہوئی تپائی پر لالٹین رکھ دی آلیہ ان کے پاس بیٹھ کر سر دبانے لگی مجھے ڈر لگتا ہے یہ لیگی ملک کو باٹ نہ دیں بڑے چچا نے دکھ سے کہا ڈر تو مجھے بھی ہے اس نے بڑے چچا کا دل رکھنے کے لیے ہاں میں ہاں ملائی تم نے دیکھا جمیل فوج میں چلا گیا یہ میری اولاد ہے بہت برا کیا بڑے چچا وہ ہاں میں ہاں ملائے جا رہی تھی وہ ان سے یہ کس طرح پوچھ سکتی تھی کہ اگر جمیل بھائیہ جنگ بڑھنا جاتے تو پھر ان پیٹوں کی بھٹی کو کیسے سرد کیا جاتا مظہر کا خط آیا ادھر کچھ دنوں سے نہیں آیا وہ ایک دم رنجیدہ ہو گئی اسے اببہ کے خط کا کتنا انتظار تھا وہ ساری کے پلو کو مروڑنے لگی بہت پرانی ہو گئی ہے وہ شرمندہ ہو کر ہسی ارے ہاں تمہارے کپڑے تو اب بہت پرانے ہو گئے ہوں گے نئے کپڑے بنے بھی تو نہیں وہ بھی شرمندہ سی ہسی ہسے ابھی تو میرے پاس کئی نئے جوڑے رکھے ہیں وہ صاف جھوڑ بول گئی جانے کیوں وہ بڑے چچا کو ایک لمحے کیلئے بھی شرمندہ دیکھنے کو تیار نہ تھی بڑے چچا جانے کیا سوچنے لگے اور پھر انہوں نے اس طرح آنکھیں بند کر لی جیسے سو رہے ہوں آلیا دب قدموں برامدے میں آ گئی کمرے میں کتنی جلدی رات ہو گئی تھی مگر باہر تو ابھی مغرب کا وقت بھی نہ ہوا تھا کریمن بوہ لالٹینوں کی چمنیاں صاف کر رہی تھی اور چھمی سہن میں کرسی پر بیٹھی دس بارہ سال کے ایک بھکاری لڑکے کو باسی روٹی کھلا رہی تھی یہ بہت اچھا گاتا ہے بجیا میں نے زینب کی ماں کے گھر گاتے سنا تھا آلیا کو دیکھتے ہی چھمی نے تعرف کر آیا بس اب گاؤ چھمی نے حکم دیا قمیز کے دامن سے ہاتھ مو ساف کرنے کے بعد لڑکا آنکھیں بند کر کے گانے لگا چڑیوں نے باغ ہو جارا پتہ پتہ چگڈارا آلیا کو اس کی آواز بڑی اچھی لگی وہ بڑے شوق سے سن رہی تھی مگر چھمی کو جانے کیا ہوا کہ اچانک سسکیاں بھرتی اپنے کمرے میں بھاگ گئی اور لڑکا گھبرا کر سب کی طرف دیکھنے لگا پھر بھیگ کی پوٹلی سمیٹ کر ڈرا ڈرا سا بھاگ نکلا بس آلیا پریشان کھڑی رہ گئی چھمی دیوانی نے اس گانے سے کون سے رونے کے پہلو تلاش کر لیے مگر اس نے دیکھا کہ بڑی چچی بھی تو آنسو پوچھ رہی تھی یہ زمانے بھی آ گئے کہ بھکاری لڑکے بیویوں کے پاس بیٹھ کر گانے گئے دالان کی مہراب کے کنڈے میں لالٹائن لڑکاتے ہوئے کریمن بوہ بڑھ بڑھا رہی تھی کریمن بوہ ایک پیالی چائے بنا لاؤ پڑھتے پڑھتے سر دکھنے لگا ہے کھڑکی سے جھانک کر نجمہ پھوپی نے حکم دیا اور کریمن بوہ چولے کی طرف سرک دیں آلیا نے نجمہ پھوپی کی طرف دیکھا اور مو پھیل لیا ہر وقت انگریزی کی موٹی موٹی کتابیں پڑھ پڑھ کر نجمہ پھوپی کی آنکھوں میں کیسے گہرے حلقے پڑھ گئے ہیں آخر یہ کس کے لیے پڑھتی ہیں یہ سب کس کام آتا ہے یہ سب اس لیے ہیں کہ صحیح انگریزی بولنے پر فخر کر سکیں اب اندھیرہ چھانے لگا تھا اور سہن میں پڑھی ہوئی لوہے کی کرسی اس اندھیرے میں ڈوپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی جمیل بھئیہ کا سفر ختم ہو گیا ہوگا کے نہیں آلیا کو بار بار خیال آ رہا تھا کریمن بوہ پرکاش بابو آئے ہیں بڑے بھئیہ کو بتا دو بیٹھک سے اسرار میاں کی آواز آئی انہیں کوئی آرام بھی نہیں کرنے دیتا وہ سو رہے ہیں وہ اس وقت نہیں آئیں گے کریمن بوہ نے جھلا کر جواب دیا مگر بڑے چچاتوں جیسے اسرار میاں کی آواز کے منتظر تھے شادی سے چار دن پہلے ساجدہ آپا اپنے چار عدد تلے اوپر بچوں کے ساتھ آگئیں بڑی چچی مدد سے بچھڑی ہوئی بیٹی کو گلے لگا کر دیر تک روتی رہیں اور پھر ساری موٹی موٹی خبریں سنا ڈالیں شکیل کا بھاگ جانا جمیل بھائیہ کا فوج میں جانا اور چھمی سے شادی کی خبر کا چھپانا اتنی بہت سی دردناک خبروں کو سن کر ساجدہ آپا کا رنگ پیلا ہو گیا تھا اور بھائیوں کی جدائی کے غم میں وہ دیر تک سر نے اڑائے بیٹھی رہیں آلیہ نے امہ کی زبانی سنا تھا کہ ساجدہ آپا خوبصورت ہے مگر اب وہ دیکھ رہی تھی کہ مبینہ حسن کا کہیں دور دور نشان نہ تھا ہڈیوں کا ڈھیر تھا جس پر صفیت خال منڈ ہی ہوئی تھی وہ آلیہ سے اس قدر پیار سے پیش آ رہی تھی کہ اسے بار بار اپنی تہمینہ آپا یاد آ رہی تھی ساجدہ آپا کے آنے پر نجمہ پھوپی کو بھی ان سے ملنے کے لیے نیچے اترنا پڑا وہ ان سے گلے ملنے کے بجائے الگ ہی کھڑی رہی تمہاری صحت بہت خراب ہو رہی ہے ساجدہ نجمہ پھوپی نے انہیں غور سے دیکھ کر کہا بچوں نے تنگ کا رکھا ہے نجمہ پھوپی اوپر سے گھر کے ڈھیروں کام دو دو بھینسوں کی دیکھ بھال تو تمہارے میاں حل چلاتے ہیں نجمہ پھوپی نے ہکارت سے پوچھا جی ہاں نجمہ پھوپی اتنے پڑھے ہیں دس درجے نجمہ پھوپی ساجدہ آپا نے فخریہ جواب دیا بس پھر ٹھیک ہی ہے اتنا پڑھ کر اور کیا کر سکتا ہے بیچارہ اور ساجدہ تمہارے بچے سخت شریر ہیں انہیں خوب پڑھانا کم از کم انگلیش مہم میں ضرور کرانا ضرور پڑھاؤں گی نجمہ پھوپی ساجدہ آپا کا مو لٹک گیا اور نجمہ پھوپی اوپر اپنے گوشہ آفیت میں چلی گئی آلیا تخت پر بیٹھی سارے مقالمے سن سن کر کڑتی رہ گئی جب سے ساجدہ آپا آئی تھی کریمن بوہ بہت خوش نظر آ رہی تھی بچوں نے سارے گھر میں تہلکہ مچا رکھا تھا اور کریمن بوہ نحال ہو ہو کر ایک کے گندے ہاتھ دھولاتی تو دوسرے کا مو اور تیسرے کو بہلانے کے لیے روٹی کا ٹکڑا پکڑا دیتی شام کو بڑے چچا گھر آئے تو اپنی بیٹی کے پاس تک گئے وہ بڑے چاو سے باتیں کر رہے تھے کہ چھمی کو ایک دم جوش آ گیا ساری سنجیدگی غرق ہو گئی اور وہ بچوں کو جمع کر کے نعرے لگانے لگی مسلم لیگ زندہ آباد بن کے رہے گا پاکستان دھتیا راج نہیں ہوگا چھٹیا راج نہیں ہوگا بچے چھمی کے گرد جمع ہو کر ساتھ دے رہے تھے بڑے چچا چپکے سے بیٹھک میں سرگ گئے اللہ کی مار ہے ان منحوس نعروں پر ادھر آؤ تم سب خبردار جو شور مچایا شادی کا گھر اور یہ نعرے ساجدہ آبا نے اپنے بچوں کو کھینچ کھینچ کر بٹھانا شروع کر دیا بھئی کس کی شادی ہو رہی ہے چھمی فاتحانہ ہسی ہس رہی تھی تمہاری اور کس کی امہ نے جل کر جواب دیا اور سب نے گھبرا کر چھمی کی طرف دیکھا آلیا کو اپنے رومٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے چھمی نے سب کو حیران سی نظروں سے دیکھا اور سر جھکائے اپنے کمرے میں چلی گئی بڑی چچی نے اتمنان کی لمبی سانس لی چھمی سے کیسی کیسی توقعات وابستہ تھی مگر اس نے تو ہوں بھی نہیں کی سب کی توقعات کو ٹھکرا کر سر جھکا دیا لڑکی ذات کیسی ہی شریر کیوں نہ ہو مگر ہوتی اللہ میاں کی گائے ہے جدھر چاہو ہکا دو ہوں نہیں کرتی بڑی چچی آنسو پوچھنے لگی ذرا دیر بعد آلیا چھمی کے کمرے میں گئی تو وہ اپنے بستر پر پڑی جانے کے ان خیالوں میں گم تھی آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا بجیا چھمی نے بھیگی بھیگی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا خیر کوئی بات نہیں جب سے ساجدہ آپا آئی تھی ان کے روپ میں میں اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی ارے بابا میں نے تو صرف اس لیے نہیں بتایا کہ تم شرما کر کمرے میں چھپ رہو گی مجھے ایسی شرم سے چیڑ ہے آج تمہارے مہدی لگے گی تم مائیوں بٹھائی جاؤ گی بس آج سے شرم شروع کر دو اچھا چھمی اسے وحشیوں کی طرح تک رہی تھی اس کے چہرے پر ذرا بھی شرم نہ تھی وہ اٹھ کر کمرے کی دہلیس پر اکڑوں بیٹھ گئی اور آلیا کو تہمینہ آپا یاد آگئی ڈھیروں خچشات نے اسے جکڑ کر رکھ دیا اری چھمی تو بھی کہیں باولی نہ ہو جانا اس نے سوچا کہ ان دنوں وہ چھمی کا سایا بن جائے گی وہ چھمی کو کچھ بھی نہ کرنے دے گی آلیا بھی چھمی کے قریب ٹک گئی شام دبے قدموں چلی آ رہی تھی چھمی لٹی پیٹی ویران بیٹھی تھی سب مسروف تھے بچے شور مچا رہے تھے کریمن بوعہ وزیر آباد کی مہندی پیس رہی تھی مگر آلیا کو محسوس ہو رہا تھا کہ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا ہے سیتا نے بنباس میں شاید ایسی ہی شامیں گزاری ہوں گی ہائی یہ مہندی کی سل سے ایک چھوٹا سا گلابی ہاتھ کیوں اُبھر رہا ہے آلیا نے گھبرا کر اپنا موت چھپا لیا اور پھر چھمی کو لپٹا کر اس طرح بیٹھ گئی جیسے وہ ہاتھ چھمی کو کھینچے لیے جا رہا تھا مغرب کے بعد اسرار میاں میراسنوں کو بلالائے سہن میں ان کی کرخت اور کھنکتی ہوئی آوازیں سنائی دے رہی تھیں آلیا ان کے پاس سے اٹھ کر سہن میں آگئی ماضی کی تلخیادوں کا عذاب اس پر نازل ہو کر گزل چکا تھا دلہن کی بہن جیوے دلہن کی چچی جیوے آلیا کو دیکھ کر میراسنوں نے دعائیں دینی شروع کر دیں چوکی پر بیٹھی ہوئی ساجدہ آپا تھال میں مہنڈی سجا رہی تھی اممہ اور بڑی چچی دالان سے چیزیں سرکا سرکا کر مانگے کی دری بچھوا رہی تھی اور ساجدہ آپا کے بچے مہنڈی لے کر بھاگنے کی تاک میں ارد گرد منڈلا رہے تھے آلیا تھوڑی دیر تک کھڑی تماشا دیکھتی رہی اور پھر چھمی کے پاس آگئی وہ کس قدر اجنبیوں کی طرح مسیحری سے پاؤں لٹکائے بیٹھے تھی بجیا جب میں چلی جاؤں گی تو پھر اس کمرے میں کون رہے گا چھمی نے اسے دیکھتے ہی پوچھا میں رہ لوں گی روز اسے ساف بھی کر دیا کروں گی اور جب تم آیا کرو گی تو پھر تمہارا کمرہ چھوڑ کر بھاگ جایا کروں گی چھمی ایک دم اٹھی اور کھوٹی پر لٹکا ہوا میلہ جمپر اتار کر مسیحریہ اور میز کرسی ساف کرنے لگی آلیا خاموش بیٹھی دیکھتی رہی انسان کو اپنی جگہ سے کتنی محبت ہوتی ہے مگر اس کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں وہ کسی جگہ کو اپنا نہیں کہہ سکتی صفائی کرنے کے بعد چھمی بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھوں سے مو چھپا کر سسکنے لگی آلیا نے اسے نپٹا لیا یہ کیا بےوقوفی ہے چھمی ایک دن سب کی شادی ہوتی ہے ٹھیک ہے آلیا بجیا مگر میری شادی ہو جائے گی اور کسی کو خبر بھی نہ ہوگی چھمی برابر روئے جا رہی تھی نہیں دیا چھمی پھر وہ بے مربت تم کو چھوڑ کر جنگ پر چلا گیا اب اسے کیوں یاد کرتی ہو چھمی چھمی نے اسے کچھ ایسی نظروں سے دیکھا کہ آلیا پہچان نہ سکی ان نظروں کے سامنے اس کا علم اور سمجھ جواب دے گئی کیا بات ہے چھمی اس نے علچ کر پوچھا کچھ نہیں بجیا آنسو پوچھ کر وہ ہسنے لگی یہ گیس کا ہنڈا اندر لے جاؤ کریمن بوہ اور اگر سب نے چائے پی لی ہو تو بیٹھک سے اسرار میاں کی آواز آئی تو آلیا کا جی دھگ گیا آج تو کریمن بوہ کاہے کو چائے دینے لگی کبھی تو چائے بھول بھی جایا کرو اسرار میاں آج ایک گلاس پانی پیلو کریمن بوہ جواب دیتے ہوئے ہس رہی تھی اور میراسہ نے ان کا ساتھ دے رہی تھی ارے یہ اسرار میاں اتنے عالم آشکارہ راز ہیں آلیا کا جی چاہا کہ جا کر سب کے موں نوچ لے بڑی چچی ساجدہ آپا اور اممہ مہندی کا تھال اور پیلا جوڑا لیے اندر آ گئیں تو چھمی نے سر جھکا کر دپٹے میں موں چھپا لیا رسم کے مطابق یہ جوڑا اور مہندی سسرال والوں کو لے کر آنا چاہیے تھا لیکن ایسا نہ ہوا کون آتا اتنی دور سے صدر دروازے پر بھیکاری لڑکے کے گانے کی آواز آ رہی تھی چڑیوں نے باغ اجاڑا بھاگ جا منحوس کہیں کہ بھاگ چادر کی آڑ میں چھپ کر چھمی نے پیلا جوڑا پہن لیا اور ساجدہ آپا نے اس کے ہاتھوں میں مہندی لگا کر اپنے آسو پوچھ لیے ہاتھی جھولیں سسر دردج ہوا میراسنوں نے گانہ شروع کر دیا اور آلیہ کو خیال آیا کہ اس نے ساجدہ آپا سے چھمی کی سسرال کے لیے تو کچھ پوچھا ہی نہیں مہندی لگا کر سب باہر چلے گئے چھمی نے پھر بھی نظریں نہ اٹھائیں جمیل بھائیہ تمہارے جہز کے لیے ایک بڑا خوبصورت جوڑا بنا گئے ہیں آلیہ نے اطلاع دی اچھا چھمی نے بڑی بے اتنائی سے اس کی طرف دیکھا اور مہندی کریدنے لگی اٹریہ پہ چور بھوجی دیا تو جلاؤ میراسنے بہت جوش سے گائے چلی جا رہی تھی رسن سونی سونی دیکھ کر میراسنے مانجھے کہ گیتوں کے بجائے گرامو فون ریکارڈوں کے چلتے ہوئے گانے گانے لگیں چھمی تم مجھے اپنی سسرال بلاؤ گی نا آلیہ اسے بہلانے کے لیے برابر باتیں کیے جا رہی تھی دیکھئے کس حسن سے پوشیدہ غم کا راز ہے تیر میرے دل میں ہے پردے میں تیر انداز ہے میراسنے اب قوالی پر ادھار کھا بیٹھی تھی مجھے کیا معلوم چھمی نے آہستہ سے جواب دیا اچھا تو تم مجھے نہیں بلاؤ گی بس معلوم ہو گئی تمہاری محبت آلیہ بن کر روٹھی مگر چھمی تو جیسے کچھ سن ہی نہ رہی تھی آنے والے جل داؤ آخری آواز ہے میراسنے گاتے گاتے چھپ ہو گئیں چھمی یوں ہی خالی خالی نظروں سے کمرے میں ادھر ادھر دیکھے جا رہی تھی آنے والے جل داؤ آخری آواز ہے دیکھتے دیکھتے چھمی گنگنانے لگی تمہیں یہ قوالی اتنی پسند کیوں ہے چھمی آلیہ نے جیسے بپھر کر پوچھا واہ میں کسی کو بلا تھوڑی رہی ہوں چھمی نے بھی غصے سے جواب دیا آلیہ کا جی چاہا کہ چھمی کو پیٹ کر رکھ دے اور آنے والا نہ آئے تو افیون کھالو پگلی مر جاؤ اور اسے دنیا کے سینے پر دھرانے کے لیے چھوڑ کر قبر میں جا رہو بڑی دیر تک وہ دونوں ایک دوسرے سے نہ بولی اور جب میراسنے گاہ بجا کر چلی گئیں تو چھمی اپنے بستر پر لیٹ گئی آپ اوپر اپنے کمرے میں جا کر سو رہے ہیں خام خواہ اتنی دیر سے بیٹھی ہیں آنکھیں بند کیے کہ چھمی نے اکھڑ پن سے کہا میں تو یہیں تمہارے پاس لیٹوں گی آلیہ نے اسے پیار سے لپٹا لیا خام خواہ چھمی سے یوں بات کی ویسے ہی بیچاری کا دل ٹوٹا ہوا ہے پرسوں برات آ رہی تھی مگر چھمی کے اببہ ابھی تک نہیں آئے تھے ادھر بڑے چچا کو اپنے کاموں سے فرصت نہ ملتی کریمن بوہ سخت فکر مند ہو رہی تھی اب کیا اسرار میاں برات کی آو بھگت کریں گے اگر انہیں پتا چل گیا کہ یہ کون ہے تو کیا کہیں گے دل میں آخر تو انہیں بھی معلوم ہو ہی جائے گا نا وہ برابر بڑھ بڑھائے جا رہی تھی آلیہ ان کی باتیں سن سن کر جل رہی تھی اور اگر انہیں نہ معلوم ہو تو تم بتا دینا کریمن بوہ تم تو اسرار میاں کا ڈھنکا ہو صبح سے بڑی گہمہ گہمی تھی شام کو چار بجے برات آ رہی تھی آلیہ نے کریمن بوہ کے ساتھ مل کر بیٹھک صاف کرا دی تھی دولہ کو بٹھانے کے لیے تخت کی چاننی اور گاؤ تکیہ کا غلاف بدل دیا گیا تھا باہر اسرار میاں انتظام کرتے پھر رہے تھے اسکول کے میدان کو ایک دن کے لیے مانگ لیا گیا تھا شامیانے لگ چکے تھے اور پلاؤ زردے کی دیگیں کھڑک رہے تھیں دو بجے کے قریب آلیہ تھک کر امہ کے پاس تخت پر ٹک گئی مراسنے بڑے زور شور سے گا رہے تھیں آی آری ہریہ لامبا امہ اور بڑی چچی مہمان عورتوں کو پان تمباکو کھلا رہے تھیں ساجدہ آپا اپنے بچوں کو نئے کپڑے پہنا رہے تھیں اور کریمن بوہ آج روٹی ہانڈی کی فکر سے آزاد ہو کر ادھر ادھر چہکتی پھر رہی تھیں مالک کے زمانے میں تو دس دس دن تک گھر کے باہر مجرہ ہوتا تھا سب سے اچھی رنڈیاں آتی تھیں گھر میں مہینے مہینے پہلے مراسنے ڈھول لے کر بیٹھ جاتی تھیں اور جب گھر سے جاتی تو ان کی جھولیاں روپوں سے بھری ہوتی واہ کیا زمانے تھے اتنی گہما گہمی کے باوجود آلیا کو لوہے کی کرسی بڑی تنہا اور اداس لگ رہی تھی وہ آج بھی پہلے کی طرح سہن میں پڑی تھی ساجدہ آپا کے بچوں نے ننگے پاؤں رکھ رکھ کر اسے مٹی سے لیز دیا تھا آلیا جب چھمی کے پاس جانے لگی تو جانے کس جذبے کے تحت کرسی کے پاس کھڑی ہو گئی ساری کے پلو سے اس کی مٹی پہنچی اور چلی گئی اببہ نہیں آئے بجیا چھمی نے اسے دیکھتے ہی سوال کیا اور مہنڈی سے رچا ہوا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا نہیں آئے چھمی وہ تو بیمار ہیں کھانے وغیرہ کے لئے دو سو روپے اور بھیجوا دیا ہیں آلیا جھوٹ بول رہی تھی شاید وہ بیچارے موت کی بیماری میں مقتلہ ہوں گے چھمی نے نفرت سے ہر طرف دیکھا اور سل جھکا لیا آلیا خاموش رہی بھلا وہ کہتی بھی کیا بھلا جھوٹے کے پاؤں ہوتے ہیں زفر چچا اگر آہی جاتے تو کیا بگڑ جاتا مگر وہ کیوں آتے ان کے آرام میں خلل پڑ جاتا وہ اپنی حیدر آباد کی جنت سے کیوں نکلتے بارات آنے میں اب تھوڑی دیر رہ گئی تھی اس نے چھمی کو غور سے دیکھا وہ شرمائی ہوئی بیٹھی تھی چھمی کے چہرے سے اسے کسی قسم کا خطرہ نظر نہ آ رہا تھا وہ اٹھ کھڑی ہوئی کیونکہ اسے بھی تیار ہونا تھا کریمن بوہ ذرا میری ایک بات سن لو اسرار میاں کی آواز آئے جا رہی تھی مگر کریمن بوہ تو بحری ہو گئی تھی ورنہ کیا آج کے مبارک دن بھی وہ اسرار میاں کے کام کرتی آلیہ نے حمد کر کے اسرار میاں کو جواب دے ہی دیا یہ کپڑے چھمی بٹیا کے لیے خریدے ہیں انہیں میری طرف سے دے دینا اور کچھ نہ کر سکا اسرار میاں کی آواز آنسووں میں ڈوبی ہوئی تھی اور بڑھا ہوا ہاتھ کام رہا تھا کریمن بوہ کی سماعت فوراں تیز ہو گئی یہ آپ کا کام نہیں آلیہ بٹیا انہوں نے آلیہ کے ہاتھ سے بندل لے لیا اممہ اور بڑی چچی کپڑے دیکھ رہی تھی واہ کتنے اچھے کپڑے ہیں یہ اسرار میاں نے چھمی کو دیئے ہیں آلیہ نے فخریہ کہا اسرار میاں نے واہ خوب رہی پرائے مال پر یا حسین کریمن بوہ جلبلہ اٹھیں زمانے زمانے کی بات ہے اسرار میاں اس گھر کی بیٹیوں کو جوڑے دیں مالکن کو خدا جنت نصیب کرے اسرار میاں کی ماں کو اپنے پرانے کپڑے دیا کرتی تھی چلو اب تو کپڑے آ ہی گئے یہ جوڑا بڑے بھئیہ کی طرف سے ہو جائے گا آخر تو انہی کے دکان سے پیسے کٹ کٹ کر بنایا ہوگا اممہ نے فوراں فیصلہ کر دیا ٹھیک ہے چھوٹی دلھن کریمن بوہ نے اتمنان کی سانس لی آلیہ نے کپڑوں کو اس طرح اٹھا لیا جیسے وہ کوئی بڑی متبرک چیز چھو رہی ہو اس کا جی چاہ رہا تھا کہ زور زور سے چیخے سب کو بتا دے کہ یہ کپڑے اسرار میاں نے بھیجوائے ہیں یہ ان کی محبت اور شرافت کا تحفہ ہے مگر وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی اس نے دھیرے سے کپڑے پلنگ پر رکھ دئیے اور اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی نجمہ پھوپی اپنے کمرے میں بیٹھی میک اپ کر رہی تھی اس وقت زردوزی سے لسی ہوئی ساڑی پہنے ہوئی تھی اور سخت بیزار نظر آ رہی تھی اب تک انہوں نے کسی کام میں حصہ نہ لیا تھا مگر آج چھمی کو رخصت کرنے کے لیے جیسے مجبور ہو گئی ہوں ساری بدل کر آلیا پھر نیچے آ گئی دھوپ پیلی پڑ کر دیواروں پر چڑ گئی تھی سب برات کے منتظر تھے وہ چھمی کے پاس جا کر بیٹھ گئی برات آنے کا شور مچا تو چھمی کا رنگ فک پڑ گیا بجیا جیسے کسی چیز سے ڈر کر اس نے پکارا کیا ہے چھمی اس نے چھمی کو لپٹا لیا کچھ بھی نہیں آپ میرے پاس سے ہٹیے گا نہیں جی گھبراتا ہے میں کہیں نہیں جا رہی چھمی وہ کامتی ہوئی چھمی کو لپٹائے بیٹھی تھی مگر اسے کیا ہو رہا تھا وہ تو خود بھی کام پرہی تھی امہ بڑی چچی ساجدہ آپا اور کریمن بوہ سب کمرے میں آ گئے کریمن بوہ کے ہاتھوں میں تھال تھا جس میں سسرال سے آیا ہوا نکاح کا جوڑا زیور اور سہرہ سجا ہوا تھا سب لوگ پردہ کر لو نکاح کے لئے آ رہے ہیں اسرار میاں کی آواز آئی تو کریمن بوہ نے چادر تان کر پردہ کر دیا اور سب اس کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے آج کے دن تو بڑے میاں گھر میں رہتے اپنی بھتیجی کا نکاح تو پڑھواتے خدا کی قدرت اسرار میاں نکاح پڑھوانے آئے اللہ نصیب اچھے کرنا کریمن بوہ مارے دکھ کے رو رہی تھی چھمی نے اتنی آسانی سے ہوں کر دی کہ آلیہ حیران رہ گئی اسے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ قیامت تک براتی یوں ہی دروازے پر پڑھے رہیں گے مو سننے والے گواہوں پر سے صدیان گزر جائیں گی اور چادر کے اس پردے کو آندھیاں بھی نہ ہٹا سکیں گی گواہ واپس چلے گئے میراسہ نے مبارک بادیاں گا رہی تھی او مبارک تیری سسرال سے آیا سہرا اور آلیہ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گانے کی آوازیں کہیں کوسوں دور سے آ رہی ہیں ساجدہ آپا نے چھمی کو سرخ جوڑا پہنا کر ذرا سی دیر میں دلہن بنا دیا آلیہ آلک بیٹھی رہی جیسے وہ مفلوج ہو گئی ہو جب سب لوگ کمرے سے چلے گئے تو آلیہ نے چھمی کی گھنگٹ الٹ دی کیا سچ مچ وہ اتنی ہی خوبصورت تھی شادی ہونی تھی سو ہو گئی کھیل ختم پیسہ حضم چھمی نے آنکھیں کھول کر دھیرے سے کہا آلیہ کچھ نہ بولی یہ بھی کیسی کیفیت ہوتی ہے کہ بعض وقت کہنے سننے کے لئے کچھ رہی نہیں جاتا آلیہ خاموشی سے باہر چلی گئی گیس کی دودھیا روشنی میں چھمی کی سسرال والیاں چاندنی پر بڑے تھسے سے بیٹھی تھی پان پر پان کھائے جا رہے تھے بار بار تمباکو پھاکی جا رہی تھی اور ان سب کے بیچ میں نجمہ پھوپی اپنے وقت کی ہیروین بنی بیٹھی تھی کتنا پڑھائے دولہ انہوں نے پوچھا آٹھ درجے اسے پڑھنے کی کیا ضرورت بیس بیگے زمین ہے دو بھینسے ہیں اللہ کا دیا سب کچھ ہے چھمی کی ساس نے غرور سے بتایا ٹھیک ہے چھمی کے لئے اور کیا چاہیے نجمہ پھوپی ان دہاتی جاہل عورتوں کو بڑی ہکارت سے دیکھ دیکھ کر مسکرہ رہی تھی ایک میراسن چھمی کو گود میں اٹھا کر باہر لے آئی تو سسرال والیوں میں ہڑ باؤں مجھ گئی سب چھمی پر ٹوٹی پڑ رہی تھی باہر سے دولہ اپنے شہبالے کے ساتھ آ گیا الٹے ہوئے سہرے سے اس کا ٹھیٹ دہاتی پکے رنگ کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا آلیہ کا جی چاہا کہ اپنا مو چھپا لے یہ چھمی کا دولہ ہے چھمی جو پہلے جمیل بھئیہ کو چاہتی تھی اور پھر منظور کو پسند کر کے مارے فخر کے پھولے نہ سماتی تھی بدلے میں اسے بس یہی کچھ ملا ہے میراسن آرسی مصف کی رسم ادا کرنے لگی تو چھمی نے اس طرح دولہ کو دیکھا کہ میراسن داتوں تلے انگلی دبا کر رہ گئیں کھانا کھانے کے بعد چھمی کی رخصتی کا سامان شروع ہو گیا گلی میں کھڑے ہوئے تانگوں پر جہز کا سامان لادا جا رہا تھا اور میراسنے بڑی رقت سے گا رہی تھی بھائیوں کو دینا محل دو محلے ہم کو دیا پردیس رے لکھیا باب المورے بڑی چچی اور کریمن بوا رو رہی تھی اما سر جھکائیں جانے کیا سوچ رہی تھی اور نجمہ پھپی بڑی بیزاری سے جاہلوں کی محفل کے خاتمے کا انتظار کر رہی تھی ہائے بجیا بڑے چچا کو اتنا اچھا دولہ کہا سے مل گیا چھمی نے آلیا کی گود میں سر رکھ کر دھیرے دھیرے سے سکتے ہوئے کہا آلیا نے اسے لپٹا کر کچھ کہنا چاہا مگر اسے محلت نہ ملی اور وہ اتنا اچھا دولہ میراسنوں کے قہقہوں کے بیچ میں چھمی کو اٹھا کر پردہ لگے تانگے پر بٹھا آیا آلیا نے اپنی چیخ گلے میں گھونٹ لی راون سیتا کو لے گیا جمیل بھئیہ کاش تم ہی رام بن سکتے چھمی کے جانے کے بعد گھر بلکل ویرانہ بن گیا تھا مسلم لیگ اور کانگریس پارٹیاں اس گھر سے رخصت ہو گئی تھی کوئی کسی کو نہ چھیڑتا سب ٹھہرے ہوئے تالاب کی طرح پرسکون تھے بڑے چچا مزے سے گھر میں آتے اور چلے جاتے اب بیٹھا کے دروازے بند کرنے کی کوئی ضرورت نہ پڑتی کمبخت کافر کانگریسیوں کے خلاف کوئی نعرہ نہ گونچتا بڑی چچی سرے شام ہی برامدے کے پردے گرا کر تخت پر بیٹھ رہتی مٹی کی کنڈالی میں کوئلے دہکتے رہتے امہ اور بڑی چچی ہاتھ سیکھ سیکھ کر جانے کیا سوچا کرتی کوئی چھمی کی باتیں نہ کرتا کسی کو اس کے خط کا انتظار نہ تھا چھمی جیسے کبھی اس گھر میں رہی ہی نہ تھی آج کل گھر کی حالت اچھی ہو رہی تھی جمیل بھائیہ کی تنخواہ نے چولے میں ذرا سی جان ڈال دی تھی اور کریمن بوا مارے مصروفیت کے گزرے ہوئے وقت کو کم ہی یاد کرتی انہیں تو اب یہ دکھ کھا رہا تھا کہ بڑے چچا اپنی ہانڈی الگ پکواتے تھے انہوں نے بڑی صفائی سے انکار کر دیا تھا کہ وہ جمیل بھائیہ کی کمائی کا ایک پیسہ بھی اپنے اوپر خلچ نہ ہونے دیں گے جمیل بھائیہ نے یہ ملازمت کر کے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ جمیل میری اولاد میری دشمن ہوگی بڑے چچا نے کئی بار آلیہ سے کہا تھا اور وہ چچا کی بے قراری دیکھ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی وہ گھنٹوں سوچتی رہتی کہ انسان کے مقاصد میں اتنی دھار کہاں سے آ جاتی ہے کہ سارے رشتوں ناتوں کو کانٹ کر پھیک دیتی ہے بڑے چچا نہ کسی کے باپ ہیں نہ چچا نہ شوہر اسی لئے چھمی راون کے ساتھ لنکا چلی گئی ساجدہ آپا اپنے خاندان کی ساری بڑائی اور ساری امارت کو گوبر میں ملا کر اپلے تھاپ رہی ہیں شکیل بھاگ گیا اور جمیل بھائیہ مامتہ کی آگ بھڑکا کر فاشزم کی آگ بجانے چلے گئے سخت سردی ہو رہی تھی آلیہ چھت پر دھوپ میں پڑی یا تو بڑے چچا کی لائبریڈی سے نکالی ہوئی کتابوں سے جی بہلاتی یا پھر آوارہ روح کی طرح بھٹکتی پھرتی اممہ اپنے آپ میں مگن رہتی مامو کے لمبے چوڑے محبت میں ڈوبے ہوئے خط آتے رہتے وہ ان خطوں کو حط الامکان نہ پڑتی اس نے اممہ سے اگلے سال علیگر جانے کی بات بھی نہ کی تھی پھر بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ ضرور جائے گی کبھی کبھار اببہ کا خط بھی آ جاتا جسے پڑھ کر وہ نئی زندگی محسوس کرتی اور بڑی بے قراری سے ان کی رہائی کے دن گننے لگتی خالی وقت کیسے کٹے وہ کس سے بولے کس سے بات کرے آلیا کبھی کبھی تو اتنی الجھن محسوس کرتی کہ رو پڑتی کاش نجمہ پھپی ہی اسے بات کرنے کے لائف سمجھ لیں مگر اس نے تو بی اے میں بھی اردو ہی لی تھی اس لیے وہ بلکل جاہل تھی ان کی نظر میں رات بھر ہلکی ہلکی بارش ہوتی رہی اور بادل اتنے زور سے گرشتے رہے کہ دل دہل کر رہ جاتا تھوڑی دیر تک اولے پڑتے رہے اور جب کھڑکی کے بند پٹوں سے آ کر ٹکراتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ کوئی ڈھیلے مار رہا ہے بارش ہلکی پڑھنے پر وہ سو گئی مگر بڑی اچاٹ سی نیند اس نے جمیل بھئیہ کو خواب میں دیکھا وہ اولوں سے سر بچاتے جانے کہاں بھاگے جا رہے تھے آلیا نے انہیں زور زور سے آواز دی تو رک گئے میں تم سے نہیں بولتا آلیا اور پھر اس کی آنکھ کھل گئی بادل بڑے زور سے گرج رہے تھے خدا کرے وہ خیریت سے واپس آئیں بڑی چچی کی مامتہ تھنڈی رہے آلیا نے بلک کر دعا کی مگر وہ یہ سوچنے سے کترا رہی تھی کہ جمیل بھئیہ اس کے خوابوں میں کہاں سے آدھم کے صبح بہت سرت تھی رات کی بارش سے چھتکی موڈیریں اور سہن اب تک گیلا ہو رہا تھا اس نے کھڑکی کے بھیڑے ہوئے پٹ کھول دیے کہیں دور سے بینوں کی آواز آ رہی تھی کون مر گیا وہ بستر سے اٹھ پڑی ان دنوں تو محلے کے کئی آدمی جنگ پر مارے گئے تھے مگر یہاں اتنی دور رونے کی آوازیں نہ آئی تھی بس یوں ہی خبریں سنی تھی مگر ادھر کچھ دنوں سے تو سارا محلہ اس گھر سے کٹ گیا تھا چھمی جب محلے میں گھوم پھر کر آتی تو ساری خبریں سنا دیا کرتی محاص پر کون ختم ہو گیا کس کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے کس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا کون اپنی پارٹی کے پیچھے جیل چلا گیا اور کون سا بوڑھا مدتوں کی بیماری جھیل کر ختم ہو گیا وہ جلدی سے نیچے چلی گئی سہن میں پڑی ہوئی لوہے کی کرسی رات کی بارش سے دھل کر چمک رہی تھی اور کیاری کے پودے پولوں کی چوٹ سے دب کر زمین پر جھک گئے تھے وہ چپ چاپ تخت پر جا بیٹھی جہاں امہ اور بڑی چچی رونے کی آوازوں پر کان لگائے خاموشی سے بیٹھی چائے پی رہی تھی کریمن بوہا پراتھے پکاتے ہوئے اپنے گھر کی سلامتی کی دعائیں کر رہی تھی کون مر گیا بڑی چچی نے جیسے اپنے آپ سے سوال کیا صدر دروازہ زور سے کھلا اور کمر پر جھوہا رکھے بھنگن سہن میں آ گئی وہ تھانے دار کے صحابزادے منظور میاں جنگ پر مارے گئے ہائے کیسے کڑیل جوان تھے ماں اپنی جان پیٹے لیتی ہے سہن میں کھڑے کھڑے اس نے اطلاع دی اور پھر کام میں جڑ گئی مجھے لینا میں چلی بڑی چچی نے سینے پر ہاتھ رکھ لیے اور آگے کو جھگ گئیں میرا جمیل وہ ٹھیک ہوں گے بڑی چچی وہ بلکل خیریت سے ہوں گے وہ محاصفر نہیں جائیں گے ان کا دوسرا کام ہے آلیا نے بڑی چچی کو تھام لیا پراتھا طوے پر جل رہا تھا اور کریمن بوا بڑی چچی کو پانی پلا رہی تھی ذرا ہمت سے کام لیجئے بڑی بھابی اللہ نے چاہا تو جمیل خیریت سے ہوگا کلکتہ یہاں سے کون سا دور ہے اسرار کو بھیج کر خیریت معلوم کرا لیں اممہ بھی سمجھا رہی تھی مگر بڑی چچی کی بے قراری کم نہ ہو رہی تھی کیا منظور مر گیا بڑے چچا نے پوچھا وہ آج دیر سے سو کر اٹھے تھے ان کا مو سرخ ہو رہا تھا یہ انگریز بہادر اپنے مفاد کی خاطر ہمارے خون سے ہولی کھیل رہے ہیں اممہ کی تیوریوں پر بل پڑ گئے تھے مگر اس وقت وہ کچھ نہ بولی بڑی چچی اب اپنے آپ کو سنبھال کر بیٹھ گئی تھی رونے کی آوازیں مدھم پڑھتے پڑھتے کھو گئی تھی اور سنا ہے کہ زینب بیگم کا لڑکا جرمنوں کی قید میں ہے بھنگن نے جاتے جاتے دوسری اطلاع دی بڑے چچا چوکی پر بیٹھے ہاتھ مو دھو رہے تھے آلیا نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کاپ رہے ہیں وہ گھبرا گئی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے بڑے چچا اس نے قریب جا کر پوچھا میں بالکل ٹھیک ہوں وہ خیسیانی ہسی ہسنے لگے اتنے دن سے جمیل کا خط بھی تو نہیں آیا بڑی چچی کی آواز میں خچشات لرز رہے تھے سردیوں کی ٹھٹوری ہوئی دھوپ دیواروں سے اتر کر سہن میں پھیل رہی تھی نجمہ پھپی کالج جانے کے لیے نیچے اتریں تو قریباً بوہا نے خبر سنائی نجمہ بٹیا تھانے دار کے صاحب زادے بھی جنگ پر مارے گئے اللہ جمیل میاں کو خیریت سے واپس لائے اس گھر کی کیسی بدنصیبی ہے کہ اتنی تعلیم بھی حاصل نہ کر سکے جو آرام سے روزی کما لیتے نجمہ پھپی کے چہرے سے فکر ظاہر ہو رہی تھی جی ہاں اور آپ تو آلہ تعلیم حاصل کر کے بڑے مار کے سر کر رہی ہیں جانے کیسے آلیا نے انگریزی میں بات کرنے کی جرت کی تھی اوہ تم سے کس نے کہا ہے کہ غلط سلط انگریزی بولا کرو گھروں میں بیٹھے بیٹھے بیئے کر لیا تو سمجھا کہ بس قابل ہو گئے نجمہ پھپی نے بری طرح ڈپٹا ان کے لہجے میں اتنی حد تک تھی کہ آلیا کا جی چاہا یہی زمین میں دفن ہو جائے نجمہ بھی زیادہ باتیں نہ بناؤ کس کی دولت سے قابل بنی ہو میرا اور بڑی بھاوی کا گلہ کاٹ کاٹ کر یہ سلہ دے رہی ہو میں مجبور نہیں ہوں جو تمہاری بات سنوں گی میرا بھائی زندہ ہے تم جیسوں کو تو امہ کچھ کہتے کہتے روک گئیں اوف اوف میں آپ لوگوں کے موں نہیں لگنا چاہتی وہ فارسی والے سادی صاحب بھی کہہ گئے ہیں کہ جاہلوں سے اس طرح بھاگو جیسے تیر کمان سے اور وہ ناشتہ چھوڑ کر کالج جانے کے لیے باہر نکل گئیں کریمن بوہ بڑی بھاوی سے کہو کہ پریشان نہ ہوں میں جمیل میاں کی خیریت معلوم کراؤں گا اگر سب لوگ ناشتہ کر چکے ہوں تو بیٹھک سے اسرار میاں کی کمزور سی آواز آئی تم سب کو پریشان ہونے دو اسرار میاں تم اپنا ناشتہ کر لو کریمن بوہ چائے کی پیالی اور گھی چپڑی روٹی لے کر اس طرح جھپٹیں جیسے اسرار میاں کے مو پر دے ماریں گی کہہ دو نہ کہ خیریت معلوم کرائے اور کیا کام ہے اس نکم میں کو امہ نے کریمن بوہ سے کہا مگر وہ بڑی خاموشی سے جھوٹے برطن سمیٹتی رہیں منظور کے گھر سے بین کی آوازیں پھر بلند ہونے لگی تھی بڑی چچی گھٹی گھٹی سی بیٹھی تھی گلی میں کوئی فقیر صدا لگاتا گزرا تو انہوں نے پاندان کی کلیہ سے ایک پیسہ نکال کر کریمن بوہ کی طرف بڑھا دیا دوپہر کو جمیل بھئیہ کا خط اور منی آرڈر آ گیا بڑی چچی خوشی سے کام پ رہی تھی اور تھم تھم کر آنے والی بین کی آوازیں بھی اب اتنی درد بھری نہ معلوم ہو رہی تھی بڑی چچی برابر جمیل بھئیہ کی باتیں کیے جا رہی تھی اور کریمن بوہ مزار پر چڑھانے کے لیے ملیدہ بنا رہی تھی خدا نے ان کی منت پوری کی تھی جمیل بھئیہ کا خط آ گیا تھا فروری کے خوشگوار دن بہار کا پتہ دے رہے تھے مگر بڑے چچا کا چہرہ کیوں پیلا ہو رہا تھا ان کے ہاتھ پاؤں سوکتے جا رہے تھے اور پیٹ بڑا ہوتا جا رہا تھا گاندھی جی نے جیل میں اکیس دن کا برت رکھا تھا آزادی کے لیے انہوں نے جان کی بازی لگا دی تھی اور ادھر بڑے چچا نے آرام کرنا چھوڑ دیا تھا جانے کہاں مارے مارے پھرا کرتے یا پھر بیٹھک میں دوستوں کا حجوم ہوتا نتنہیں اس کی میں تیار ہوتی رہتی آلیا بڑے چچا کی حالت دیکھ دیکھ کر کڑھتی رہتی اللہ یہ بڑے چچا کس مٹی سے بنے ہیں کبھی جمیل بھئیہ کی خیریت نہیں پوچھی شکیل مرتا ہے یا جیتا ہے انہیں کوئی خبر نہیں بڑی چچی غموں کی آگ میں سلگ رہی ہیں مگر وہ پلٹ کر نہیں دیکھتے گاندھی کے مر جانے کا خوف ستا رہا ہے آلیا کئی دن سے سوچ رہی تھی کہ بڑے چچا کو سمجھائے گی انہیں ان کی صحت کی خرابی کی اطلاع دے گی رات کو جب سب لوگ بیٹھا خالی کر گئے تو وہ بڑے چچا کے پاس جا بیٹھی وہ جیسے تھک کر لیٹے تھے لال ٹائم کی پیلی پیلی روشنی میں ان کا چہرہ اور بھی کمزور لگ رہا تھا تم کو پتا ہے نا گاندھی جی نے جیل میں برت رکھا ہے مجھے معلوم ہے کہ وہ کبھی نہیں مریں گے مگر ہاں بڑے چچا معلوم ہے اخبار میں پڑھا تھا مگر وہ گگیا گئی اگر خدا نہ خواستہ انہیں کچھ ہو گیا تو انگریز بہادر اپنی ساری مکاری بھول جائیں گے ایک اتنا بڑا توفان آئے گا جو انگریز کو جنگ سے بھی زیادہ مہنگا پڑے گا بڑے چچا مارے جوش کے بیٹھ گئے ٹھیک ہے بڑے چچا اس نے کمزور سی آواز میں کہا اب وہ انہیں کیسے سمجھائے ان سے کیا کہے وہ ہولے ہولے ان کا سر سہلانے لگی آپ اپنی صحت کی فکر نہیں کرتے بڑے چچا ہم سب آپ ہی پر ہیں وہ میں نے اسرار میاں سے کہہ دیا ہے کہ میرے لئے حکیم محمود صاحب سے کچھ ماجونیں بن والا ہیں بس دو دن میں طاقت آ جائے گی بڑے پائے کے حکیم ہیں اور ملک کی آزادی حاصل کرنے کے لئے سب سے آگے رہتے ہیں مجھے بھی کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ ان دنوں کمزور ہو رہا ہوں ذرا لالٹین کی بتی اونچی کر دو بس جیسے ہی آزادی ملی بجلی کا کنیکشن بحال کرا لوں گا یہ لالٹین کی روشنی رات کو پڑھنے نہیں دیتی آلیا نے اٹھ کر لالٹین کی بتی اونچی کر دی کون جانے آزادی کے بعد پھر کیا ہوگا ملک کی خدمت شروع ہو جائے گی بجلی کا کنیکشن بحال کرانے کی کسے فرصت ہوگی یہ گھر تو اندھیرے ہی میں ڈوبا رہے گا آلیا نے دل ہی دل میں سوچا اور پھر بڑے چچا کے سرانے آ بیٹھی اس وقت ان کے چہرے پر کیسی مستررت تھی شاید آزادی کا تصور مچل رہا تھا پھر تو سب کچھ ہو جائے گا بڑے چچا آلیا نے جیسے ہار کر کہا تم میری کتابیں پڑھتی ہو نا انہوں نے پوچھا ہاں پڑھتی ہوں بڑے چچا نجمہ کیسی ہے بہت دنوں سے دکھی نہیں وہ جاہلوں میں نہیں بیٹھتی اچھی ہے اتنا پڑھنے کے بعد بھی وہ لڑکی گمبت کی آواز ہے انگریزوں کی تعلیم کا مقصد ہی یہی تھا بڑے چچا نے تھنڈی سانس بھری آلیا نے کوئی جواب نہ دیا بڑے چچا تو آنکھیں بند کر کے شاید سونے کی تیاری کر رہے تھے ذرا ہی دیر میں وہ خراتے لینے لگے تو آلیا دبے قدموں کمرے سے چلی گئی باہر تھنڈی ہوا سائیں سائیں کر رہی تھی اور بادلوں کے چند ٹکڑے ادھر ادھر ڈولتے پھر رہے تھے امہ اور بڑی چچی شاید اپنے کمروں میں سو رہی تھی مگر کریمن بوعہ اب تک چولے کے پاس بیٹھی اپنی بوڑی ہڈیاں سیک رہی تھی وہ چپ چاپ سیڑھیوں پر ہولی نجمہ پھپی اب تک پڑھ رہی تھی آلیا نے ان کی طرف کھلنے والے دروازے بند کر لیے اور اپنے بستر پر لیڑ گئی ہائی سکول کی طرف سے اللو کے بولنے کی آواز آ رہی تھی گلی میں کچھ آوارہ کتے لڑ رہے تھے اور کچھ رو رہے تھے اسے رات بڑی دراؤنی معلوم ہوئی اور کریمن بوعہ کی بات یاد آ گئی جب کتے روتے ہیں تو کوئی آفت آتی ہے اب اور کون سی آفت آنے کو رہ گئی ہے اب با جیل میں دن کس طرح گزارتے ہوں گے رات جانے کس طرح گزری گزری نہیں رات نے اسے گزار دیا کیسی بے چینی کیسی بے کلی جاکتے جاکتے آنکھوں میں جلن ہونے لگی اللہ اللہ وہ بار بار جیسے کرا تھی اور گلی میں کتے روئے چلے جاتے رات کے پچھلے پہل جب میونسپلٹی کی روشنی بجھ گئی تو کمرے میں گھور اندھیرہ چھا گیا مرغوں کی ازانوں کی آوازیں آنے لگیں تو وہ بڑے سکون سے سو گئی صبح کے تصور نے اس کے دماغ سے ساری بلاؤں کو ٹال دیا تھا کسی نے زور سے زنجیر کھڑکائی تو اس کی آنکھ کھل گئی نجمہ پھوپی کی لرستی ہوئی آواز اس کے کانوں کو چھید گئی ہائے مظہر بھئیہ جیل میں مر گئے اممہ کی چیخیں بلند ہو رہی تھیں مڑی چچیوں مچی آواز سے رو رہی تھی اور کریمن بوہ کے سینہ پیٹنے کی آواز اسے صاف سنائی دے رہی تھی پھر بھی وہ اپنے بستر پر بے حصو حرکت پڑی رہی وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہر طرف دیکھ رہی تھی یہ صبح صبح رات کیسے ہو گئی سورج کے در غائب ہو گیا کیا سچمچ اببہ مر گئے وہ رونا چاہتی تھی چیخنا چاہتی تھی اسے اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا مگر وہ کچھ بھی نہ کر سکی اور کریمن بوہ سینہ پیٹتی اس کے پاس آ گئیں اسے اپنی چھاتی سے لپٹائے لپٹائے نیچے لے گئیں اور وہ ان کے ساتھ اس طرح چلتی رہی جیسے گھسٹ رہی ہو اس کے پیروں میں جان کہاں تھی بڑے چچا سہن میں کھڑے تھے کیا یہ بڑے چچا ہیں کیا یہ زندہ ہیں انہیں کیا ہو گیا ہے بڑے چچا نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں وہ ان کے برابر کھڑی رہی اممہ بے تہاشا رو رو کر تڑپ رہی تھی ان کی آنکھوں میں کیسی بیبسی تھی کتنی حسرت تھی ان کے چہرے پر بیچارگی کی دھول اڑائی تھی آلیا لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اممہ کی طرف بڑھی اور لپڑ گئی اور پھر اسے محسوس ہوا کہ وہ بھی رو سکتی ہے اسے انگریزوں نے مار دیا ہوگا وہ خود نہیں مرا وہ مر ہی نہیں سکتا بڑے چچا لوہے کی کرسی کو تھام کر بیٹھ گئے میں اسے لینے جا رہا ہوں بڑے چچا اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جیسے بڑی مشکل سے کھڑے ہو گئے جلدی سے چلیے بڑے بھئیہ بیٹھک سے اسرار میاں کی آسووں سے بھیگی ہوئی آواز آئی لیکن اس وقت تو کریمن بوعہ ان کی آواز سن ہی نہ رہی تھی سب روتے روتے تھک گئے برامدے میں بچھی ہوئی دری پر اب سب سوگوار بیٹھے تھے دھوب سہن سے سرک کر دیواروں پر چڑھ گئی تھی اور کوئے ایک ساں کائیں کائیں کیے جا رہے تھے بھلا آپ یہ کس کی آمد کی اطلاع دے رہے ہیں کہاوتوں میں کوئی جان نہیں ہوتی آلیہ کا جی چاہ رہا تھا کہ دیوار پر بیٹھے ہوئے کوئوں کو مار مار کر اڑا دے سب کی نظریں صدر دروازے پر لگی ہوئی تھی مغرب کا وقت ہو رہا تھا اور بڑے چچا اببہ کو لے کر اب تک نہیں آئے تھے گلی میں کسی کے بھی قدموں کی چاپ ہوتی تو سب چونک پڑتے کوئی فقیر صدا لگاتا گزرتا تو ایسا جان پڑتا کہ بین کر رہا ہے کریمن بوعہ نے سہن میں چولہ بنا کر بڑے پتیلے میں پانی چڑھا دیا تھا اور سیلی ہوئی لکڑیوں کو پھونک پھونک کر گود میں رکھے ہوئے قرآن شریف کو پڑھے جا رہی تھی سہن میں ہوا کتنی سرد ہو رہی تھی گلی میں بہت سے قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر اسرار میاں کی آواز آئی سب پردہ کر لیں مظہر بھئیہ آگئے تھمے ہوئے توفان نے پھر سے زور پکڑ لیا برامدے میں بچھے ہوئے پلنگ پر اببہ کی لاش رکھ کر جب سب لوگ بیٹھک میں چلے گئے تو آلیہ دوڑ کر پلنگ کے پاس آگئی امہ پلنگ کی پٹی سے سر پھوڑ پھوڑ کر رو رہی تھی نجمہ پھوپی اپنے بھئیہ راجہ کو پکار رہی تھی بڑی چچی امہ کو لپٹائے بیٹھی تھی اور کریمن بوہ سر جھکائے قرآن شریف پڑھے جا رہی تھی آلیہ نے اببہ کے موپر سے چادر سرکا دی کیا سچمچی اببہ ہیں اس نے پہچاننا چاہا جیل نے کچھ بھی تو نہ چھوڑا تھا بڑے چچا آلیہ نے بڑے چچا کا ہاتھ تھام لیا وہ اپنے بھائی کے سرحانے سر جھکائے خاموش کھڑے تھے میرے بھائی کو انہوں نے مار ڈالا اس نے تو انگریز حکمران کو مار کر ثواب بھی نہیں کمایا تھا اور انہوں نے اتنی بڑی سزا دے دی میں سب کو بتاؤں گا میں اس کے جنازے کو جلوس کی صورت میں لے جاؤں گا بڑے چچا جوش کے مارے چیخ رہے تھے کون نکالے گا جلوس اممہ ایک دم تن کر کھڑی ہو گئی جب یہ زندہ تھے تو آپ کے تھے آپ کا سایہ تھے اب یہ میرے ہیں ان کی لاش کی کوئی بے حرمتی نہیں کر سکتا بڑے چچا کا سر ایک دم جھک گیا پھر اببہ چلے گئے ایک ہنگامہ ہوا اور ٹھہر گیا آخری دیدار میں کتنی حوث ہوتی ہے وہ حیران تھی کہ اببہ کی تصویر اس کی پتلیوں میں کیوں نہیں کھج گئی رات گیارہ بجے کے قریب اسرار میاں اور بڑے چچا قبرستان سے واپس آ گئے اس وقت آنسو تھم چکے تھے اور صبر کی سل سینوں پر سرک آئی تھی کریمن بوعا چھوٹی دلن سے کہو اگر ان کے بدلے میں مجھے موت آ جاتی تو میں ضرور مر جاتا پر بندہ بڑا بے بس ہے اسرار میاں کی آواز سناٹے کو چیر گئی تم نہیں مر سکتے اسرار میاں تم زندہ رہو گے تم نہیں مر سکتے کریمن بوعا نے قرآن شریف پڑھتے پڑھتے اسرار میاں کی زندگی پر لانت بھیج دی تیسرے دن شام کو حیدر آباد دکن سے زفر چچا اور مامو دونوں ہی آ گئے اممہ اپنے بھائی سے مل کر بہت بے قرار ہو رہی تھی ان کی آنکھوں میں عجیب سی بھیک اور التجا تھی مگر مامو نظریں چرا رہے تھے وہ کچھ نہیں دیکھنا چاہتے تھے کیا ان کی انگریز بیوی خاندانی زندگی کا پھندہ گلے میں ڈال کر خودکشی کر لیتی زفر چچا صدمے سے نڈھال تھے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ اگر میرا بھائی حیدر آباد میں رہتا تو آج یہ حشر نہ ہوتا پھر شام کو وہ اپنی محفوظ حکومت کی سرزمین کی طرف روانہ ہو گئے انہوں نے اممہ کی ہر طرح مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا کئی دن بعد چھمی کا خط آیا تھا شاید اس نے رو رو کر لکھا تھا آسووں نے روشنائی پھیلا دی تھی آخر میں اس نے لکھا تھا کہ اب وہ اس گھر میں نہیں آنا چاہتی چھوٹے گاؤں سے کیسا نہ تھا اس نے اپنے متعلق اب بھی کچھ نہ لکھا تھا جمیل بھائیہ کا بھی خط آیا تھا انہوں نے لکھا تھا کہ مزل چچا کبھی نہیں مر سکتے وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے انہوں نے دو دن کی چھٹی پر آنے کو لکھا تھا اس دفعہ بہار کتنی جلدی گزر گئی کیاری میں ڈھیروں گلے ابباس اور سورج مکھی کے پھول کھلے مگر ان میں کوئی دلکشی نظر نہ آئی عام کے درختوں میں بور آتے ہی کوئل نے چیخنا شروع کر دیا تھا مگر کسی نامعلوم سی تڑپ نے آلیہ کے کلیجے کو نہ مسئلہ اببہ کی موت کے بعد وہ کتنی دل شکستہ ہو گئی تھی اممہ اب ہر وقت سر نے اڑھائے جانے کیا سوچا کرتی اور بڑی چچی ادھر ادھر کی باتیں کر کے انہیں بہلانے کی کوشش کرتی رہتی پھر بھی اممہ کی فکروں میں کمی نہ ہوتی جانے وہ کیا سوچتی رہتی تھی آلیہ پہروں ان کے پاس بیٹھی رہتی مگر وہ دل کی بات نہ کہتی بڑے زور کی گرمی پڑھنے لگی تھی سرے شام آسمان پیلا ہونے لگتا تو محلے کے بچے شور مچاتے پیلی آندھی آئی پیلی آندھی آئی شاید ہی کوئی دن گزرتا جو آندھی نہ آتی ہو سارا دن لو چلتی رہتی گلی میں بگولے لوٹتے پھرتے اور آلیہ اپنے چھوٹے سے کمرے میں پڑے پڑے اپنے مستقبل کے لیے سوچتی رہتی یہ دن تو کاٹے نہ کٹ رہے تھے وہ اب یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی اس گھر کی ایک ایک چیز اسے کاٹنے کو دور تھی دادی کے کمرے میں جاتی تو ان کی تیز تیز سانسیں سنائی دینے لگتی سہن میں بچھے ہوئے ہر پلنگ پر اببہ کی لاش پڑی نظر آتی اور جب لوہے کی کرسی دیکھتی تو جانے کیوں وحشت ہونے لگتی اور پھر بھاگ جانے کی خواہش اور بھی جڑیں پکڑنے لگتی جمیل بھائیہ اسے تسلی دینے بھی نہ آسکے اس کے باپ کی موت کتنی معمولی بات تھی ادھر تو اسے جمیل بھائیہ سے نفرت ہو کر رہ گئی تھی دھوپ چھت کی منڈیروں پر چڑھتے چڑھتے غائب ہو گئی تو آلیا اپنے کمرے سے نکل کر چھت پر آ گئی نجمہ فپی اب تک اپنے کمرے میں پڑی اونگ رہی تھی ادھر کچھ دنوں سے وہ بھی بدلی بدلی نظر آتی کتاب ان کے سینے پر کھلی پڑی رہتی اور وہ جانے کیا سوچتی رہتی آلیا کو کئی بار خیال آیا کہ اس طرح تو نجمہ فپی کی انگریزی کمزور ہو جائے گی قریب قریب کی چھتوں سے لڑکے لال پیلی پتنگیں اڑا رہے تھے وہ کاتا کی آوازیں آ رہی تھی اور گلی میں گلاب کی گنڈیریاں بیچنے والا تو جیسے اسی گلی کا ہو کر رہ گیا تھا اس نے دلچسپی سے پتنگوں کو دیکھنا اور گننا چاہا مگر ذرا ہی دیر میں جی اچھاٹ ہو گیا آج وہ بہت اداس اور پریشان تھی سارے دن کی دھوپ میں تپے ہوئے پلنگ پر مو لپیٹ کر پڑ رہی آلیا اممہ آلیا ہر بڑھا کر اڑ گئی اممہ کے آنے پر اسے حیرت ہو رہی تھی مدتیں گزر گئیں انہوں نے زینے پر قدم بھی نہ رکھا تھا کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اسے بات نہ کی تھی پھر ادھر اببہ کے مرنے کے بعد تو وہ جیسے سدھ بھدھ ہو چکی تھی علی گر جاؤ گی بیٹی کرنے انہوں نے آلیا کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا ضرور جاؤں گی آپ مامو کو لکھ دیجئے کہ وہ زیادہ روپے بھیجنے لگیں اممہ نے اسے غور سے دیکھا اور پھر کسی خیال میں گم ہو گئیں بسیرہ لینے والے پرند قطار سے اڑے جا رہے تھے آلیا نے انہیں بیدلی سے دیکھا اور پھر اممہ کا موں تکنے لگی کچھ سوچنے کے باوجود وہ اس وقت بڑی مطمئن سی نظر آ رہی تھی آلیا اب ہمارا کیا بنے گا بچی سچ تو یہ ہے کہ ہم تباہ ہو چکے ہیں اگر تمہاری جگہ کوئی لڑکا ہوتا تو مجھے اتنی مایوسی نہ ہوتی خیر اب تو تم ہی سب کچھ ہو تم ہی کو سب کچھ کرنا ہے اممہ کی آنکھوں میں چمک تھی بس ایک سال کی دیر ہے اممہ پھر میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں گی میں کہتی ہوں کہ اب تم علی گر جانے کا خیال چھوڑی دو خدا جمیل کو خیریت سے واپس لے آئے میں تمہارے مامو سے سب روپے لے کر اسے دے دوں گی تمہارے چچا کی یہی دکانیں کچھ دن بعد چل نکلیں گی وہ بہت اچھا لڑکا ہے اس نے میرا ہمیشہ عدب کیا ہے خدا اسے خوش رکھیں میرا خیال ہے کہ اگر میں نے کہا تو جنگ سے آنے کے بعد تمہارے مامو اسے ضرور کوئی بڑا عوضہ بھی دلا دیں گے رہے تمہارے بڑے چچا اور اسرار تو میں انہیں جلد ہی اس گھر سے چلتا کر دوں گی بنا بنایا گھر ہے حویلی سے کچھ کم تو نہیں سب تمہارے نام لکھوا لوں گی شکیل تو سمجھو مر ہی گیا ورنہ کوئی خطوت لکھتا ماں کو سب کچھ کہ چکنے کے بعد اممہ اس کا مو دیکھ رہی تھی آلیا سب کچھ سمجھ گئی تھی اس نے آنکھیں پھاڑ کر اممہ کو دیکھا بچپن میں سنی ہوئی کہانیوں کی چڑائل اممہ کا مو چھپا کر اس کے سامنے تھرکتی معلوم ہو رہی تھی میں علیگر جاؤں گی یہ گھر بڑے چچا کو مبارک رہے آپ اس قسم کی باتیں نہ سوچتیں تو بہتر تھا آلیا نے سختی سے کہا اور اس طرح مو پھیل لیا جیسے اب کچھ نہ سننا چاہتی ہو وہی باپ والی فطرت ہے مجھے معلوم ہے کہ تم مجھے خوش نہیں دیکھ سکتی تم چاہتی ہو کہ میں ہمیشہ بے گھر رہوں میرا کھویا ہوا راج پاٹ اب کبھی نہ ملے گا اممہ نے مو پر دپٹے کا پلو رکھ لیا اور سسک سسک کر رونے لگی آلیا اجنبیوں کی طرح خاموش بیٹھی انہیں روتے دیکھتی رہی اسے اپنی اممہ کی تباہ زندگی سے ہمدردی ہے وہ انہیں سکھ دینا چاہتی ہے مگر وہ کچھ نہیں جانتی اور کتنی خطرناک سکیم لے کر اس کے تباہ ہونے کا سامان کر رہی ہیں وہ ماں ہو کر اسے دھکا دے رہی ہیں جمیل نے کبھی ایک لمحے کو بھی زندگی کی خوشیاں سمیٹنے کی کوشش نہیں کی اور اب پیسہ کمانے بھی گئے ہیں تو مقصد فیشزم کو ختم کرنا ہے وہ کبھی چچی کی طرح عبرتناک زندگی نہیں گزارے گی اور اممہ اممہ نے خود کیسی زندگی گزاری ہے اببہ ایک منٹ کو بھی گھر کے نہ ہو سکے کیا اممہ یہ سب کچھ نہیں سوچ سکتی کیا یہ سچ مچ اس کی اممہ ہے اس نے دھندلائی ہوئی آنکھوں سے اممہ کو دیکھا جو اب آنسو پوچھ کر اس سے موں موڑے اٹھ رہی تھی تم علیگر جاؤ میں اپنے بھائی کو لکھ دوں گی میں تم سے کسی قسم کی توقع نہیں رکھتی جو جی چاہے کروں آلیہ اممہ کو جاتا ہوا دیکھتی رہی اپنے بھائی پر کتنا غرور تھا ان کو آلیہ کا جی چاہا کہ خوب زور سے ہسے مگر وہ اممہ کے جاتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اس وقت اتنی بیبسی میں وہ خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی رو چکنے کے بعد وہ جیسے ہلکی پھلکی ہو کر کھررے پلنگ پر لیٹ گئی بسیرہ لینے والے پرند کیسی قطار سے اڑے جا رہے تھے کریمن بوعہ کیا سب لوگ چائے پی چکے اسرار میاں کی کمزور سی آواز اس کے دکھے ہوئے دل کو اور بھی دکھا گئی اسرار میاں تم اب تک چائے کے انتظار میں بیٹھے ہو آج کریمن بوعہ نے کوئی جواب نہیں دیا آج تم کو قیامت تک چائے نہیں ملے گی آلیہ نے تھنڈی سانس بھری کالج کھلنے میں کتنے دن باقی رہ گئے ہیں وہ دل ہی دل میں حساب لگانے لگی وہ پورے دس مہینے بعد علی گھر سے لوٹی تھی بڑے دن کی چھٹیاں گزارنے بھی گھر نہ آئی تھی اممہ نے بھی نہ بلایا تھا بڑی چچی کے کئی خط آئے تھے کہ وہ ضرور آئے اور بھی سب حال احوال لکھنے والی وہی تھی اممہ تو اتنے دنوں سے ناراض تھی اتنی مدت میں اممہ نے ایک بھی خط نہ لکھا تھا انہیں خبر بھی نہ تھی کہ وہ جس سے ناراض ہیں وہ راتوں کی تنہائیوں میں ان کے دکھوں کو یاد کر کے تڑپتی ہے وہ اممہ کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے ذہن سے اتار نہ سکی تھی اس کے بعد اگر کوئی شدت سے یاد آتا تو وہ بڑے چچا تھے گرما گرم خبریں اور غیر معمولی حالات ان کی یاد میں اضافہ کرتے رہتے اس نے بڑے چچا کو کئی خط بھی لکھے مگر جواب کا انتظار ہی رہا تانگے سے اتر کر وہ سب سے پہلے بڑی چچی سے ملی اور اس بے پناہ مسررت کو اپنے سینے میں سموئے اممہ کے لیے پڑ گئی اور رو رو کر اممہ کا سینہ تر کر دیا غیر کا نقشہ کیسا بگڑا بگڑا لگ رہا تھا آندھیوں اور بارشوں نے دیواروں کا رنگ چاٹ لیا تھا کمروں کی سفیدی پیلی اور مریض معلوم ہو رہی تھی دالان کے پردے کئی جگہ سے پھٹ کر لٹک گئے تھے کریمن بوا ماضی کی یادوں کے بوجھ سے کمر جھکا کر چلنے لگی تھی اور اممہ کی پیشانی کے سامنے بہت سے سفید بال جھاکنے لگے تھے بڑی چچی تو جیتا جاکتا تازیہ تھی اور سہن میں پڑی ہوئی لوہے کی کرسی کے پائیوں میں زنگ لگ چکا تھا چھمی کے لڑکی ہوئی ہے ساجدہ کا خط آیا تھا بڑی چچی نے اطلاع دی اوہ پیاری چھمی اممہ بھی بن گئی وہ خوشی سے اچھل پڑی پر اس کی بچی کا کرتا ٹوپی لے کر کون جانے والا ہے اب تو اس گھر میں ساری رسمیں مر چکی ہیں وہ رنجیدہ ہو گئی شکیل کی کوئی خبر ملی بڑی چچی آلیا نے پوچھا تمہارے جمیل بھئیہ نے لکھا تھا کہ وہ بڑے مزے میں ہے بھیروں کماتا ہے اور اڑاتا ہے کسی کو یاد نہیں کرتا اس کے لیے سب مر گئے ہیں تمہارے جمیل بھئیہ بمبئی گئے تھے نا شکیل کے نام پر بڑی چچی کی کچھ ایسی حالت ہو گئی جیسے چلچلاتی دھوپ میں ننگے پاؤں چل رہی ہوں دیکھو جس نے پیدا کیا اسی کو بھول گیا اکیلے ایش کرتا ہے انہوں نے لمبی آہ کھیچی ایک وہ بھی زمانہ تھا جب سارے چھوٹے صبح اٹھ کر اپنے بڑوں کو سلام کرتے تھے جو کچھ تھا سب ماں باپ کے ہاتھ میں تھا کریمن بوہ بڑ بڑائیں ہے بڑی چچی کتنی معصوم ہیں آلیا سوچ رہی تھی بھلا جمیل بھئیہ بمبئی میں اسے کیوں تلاش کرتے پھریں گے پتہ نہیں شکیل کہاں ہوگا پھر بھی شکر ہے کہ جمیل بھئیہ اپنی ماں کا دل رکھ رہے ہیں ہائے کس پتھر کا بنا تھا شکیل اوپر کے کمرے کی کھڑکی کھلی اور نجمہ پھوپی کا سر جھانکا کیسی ڈھل گئی تھی نجمہ پھوپی بھی اس کا جی چاہا کہ انہیں بھی سلام کرے مگر انہوں نے لفٹ ہی نہ دی اس کی طرف دیکھا بھی نہیں نجمہ پھوپی کو سلام کرنے کے لیے اب انگریزی میں ایمے کرنا ہوگا کریمن بوہ نے بڑے چاؤ سے اس کے لیے چائے تیار کی تھی اتنی مدد بعد ان کے ہاتھوں کے سوکھے ہوئے پراتھے کھانے میں بڑا مزا آ رہا تھا بڑے چچا کہاں ہیں چائے پینے کے بعد اس نے پوچھا وہیں کہیں آزادی کا جھنڈا گار نہیں ہوں گے امہ نے تیوریوں پر بل ڈال کر کہا اور بڑی چچی گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی کہیں باہر تو نہیں گئے ہیں اس نے پھر پوچھا وہ ان سے ملنے کے لیے سخت بیتاب تھی نہیں آ لیا یہی ہیں بڑی چچی نے جواب دیا بس اب تم جلدی سے ملازمت کی درخواستیں دینے لگو میں بھر پائی ان مسئبتوں سے اس اجڑے گھر میں جانے کس طرح دن گزارے ہیں کبھی پیٹ بھر کھانا نہ ملا امہ نے بڑی بیباکی سے کہا اس وقت وہ بڑی مغرور نظر آ رہی تھی ارے چھوٹی دلہن میں نے تو اپنی جان سے زیادہ تمہارا خیال کیا ہے اور بڑی چچی سے کچھ کہتے نہ بڑ پڑ رہی تھی بس جناب آپ کے خیال کا شکریہ اب آپ لوگ میری جان بخش دیں اور احسان نہ جاتا ہیں مجھے پتا تھا کہ ایک دن یہی سننا ہوگا امہ آلیا نے حیران ہو کر امہ کو پکارا اور بڑی چچی کی طرف دیکھ کر سل جھکا لیا ابھی تو امتحان کا نتیجہ بھی نہیں نکلا کیا یہی سب کچھ سننے کے لیے اس نے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہا تھا اس کا جی چاہا کہ اپنے فیل ہونے کی دعائیں مانگنے لگے بڑی چچی مو پھیر کر دپٹے کے پلو سے آنکھیں پوچھ رہی تھی اتنی مدد بہت آلیا آئی ہے اس سے باتے کرو دلھن وہ جیسے رینگٹی ہوئی اٹھیں صبح سے سارا کام پڑا ہوا ہے کچھ بھی تو نہیں کیا خدا جب دینے پر آتا ہے تو اتنا بڑا کلیجہ دے دیتا ہے وہ چپ چاہ بڑی چچی کو جاتا دیکھتی رہی آلیا بٹیا خدا آپ کو پاس کر دے آپ کے دن پھیرے پرانا زمانہ یاد کرتی ہوں تو کلیجہ موں کو آتا ہے کریمن بوہا اپنی کہے جا رہی تھی انہوں نے شاید امہ کی باتیں نہ سنی تھی نل کی موٹی سی دھار پکے فرش پر تڑ تڑ گرے جا رہی تھی اور کیاری میں پانی رینگ رہا تھا بہار کے کھلے ہوئے سرخ پیلے اور اودے پھول اب مرچھا چکے تھے ہائے اب مجھے کتنا سکون ملا ہے اب ہمارے دن پلٹ جائیں گے امہ بڑے زوق و شوق سے آلیا کو دیکھے جا رہی تھی کیا آج اس کمرے میں بڑی چچی زندگی بھر کا کام نمتا لیں گی آلیا کا دھیان بڑی چچی میں لگا ہوا تھا وہ امہ کی کوئی بات نہ سن رہی تھی بڑے چچا آ گئے امہ نے ناغواری سے دوسری طرف مو پھیر لیا اور آلیا ان کی اس حرکت کو نظر انداز کر کے ان کی طرف لپ کی بہت دن بعد دیکھا ہے آپ کو بڑے چچا وہ ان کے لپڑ گئی امتحان کیسا رہا وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے بہت اچھا رہا کامیابی کی پوری امید ہے پھر اب تم ان بیکار دنوں میں خوب پڑھو وہ میری لائبریری کی چابی اپنے پاس رکھ لو وہ اپنی شیروانی کی جیب ٹٹولنے لگے ابھی گانجی جی کی سوانے حیات مگائی ہے ضرور پڑھو اب آپ اسے بھی تباہ کر دیجئے بڑے بھائیہ مجھے بیوہ کر کے آپ کو سبر نہیں آیا میرے پاس کچھ بھی نہ رہنے دیجئے اممہ آج سب سے مقابلہ کرنے پر تل گئی تھی ان کی حالت تو کچھ ایسی ہو رہی تھی جیسے کمینے کے ہاتھ پیسہ آ گیا ہو وہ میں نے کہا کہ جمیل کی اممہ کہاں ہو دو آدمیوں کا کھانا پکے گا ذرا انتظام کرا دینا بڑے چچا باکھلا کر بیٹھک میں چلے گئے ضرور پڑھوں گی بڑے چچا ہائے کتنی اچھی کتاب ہوگی آلیہ نے اممہ کی پروانہ کرتے ہوئے کہا اور تھکے تھکے قدم اٹھاتی اوپر جانے والے زینوں پر ہو لی کریمن بوہ آلیہ بٹیا کو دعا کہو اور کہو کہ اللہ انہیں کامیاب کر دے بڑے بھائیہ کہتے تھے کہ پرچے بہت اچھے ہو گئے ہیں اسرار میاں کی آواز گھر میں داخل ہوئی تو کریمن بوہ کا چمٹا بڑے زور سے کھڑکا اسرار میاں کبھی تو تم بھی چپ رہا کرو کوئی بھی مبارک موقع ہو تم ضرور دخل دو گے آلیہ ایک لمحے کو جیسے زینوں پر جھم کر رہ گئی اور پھر تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی کریمن بوہ پیٹ کی ایسی مار پڑی کہ اب تم ذائقے دار چیزوں کا مزا تک بھول گئیں اور تمہیں صرف اپنے بڑے سرکار مرہوم کی حرام کاری کے اس پھل کی کڑواہت یاد رہ گئی تمہاری ساری زندگی کی ناکامی اور غلامی دشمن بن کر اسرار میاں کے پیچھے پڑ گئی ہے اللہ یہ اسرار میاں کے حصے کی موت کس کتے بلی کو آ گئی ہے اتنی دیر سے پلکوں میں اٹکے ہوئے آنسو ڈھلک کر بستر میں جذب ہو گئے بہت دن بعد جمیل بھئیہ کا خط آیا تھا بڑی چچی ننی سی چڑیا کی طرح ہر طرف پھدکتی پھر رہی تھی اور اممہ بڑے اشتیاق سے آلیہ کی طرف دیکھے جا رہی تھی مگر آلیہ کو اس وقت تمام ضروری کام یاد آ رہے تھے اممہ کے اشتیاق میں جو خوفناک ارادہ جھاک رہا تھا اس سے وہ اچھی طرح واقف تھی اممہ دادا کی حویلی کی مالکی نہ بن سکیں جاگیر دارنی نہ کہہ سکیں اب وہ بھاگتے چور کی لنگوٹی پر اقتفاق کر رہی تھی اور پھر جمیل بھئیہ تو سچ مچ انہیں اچھے لگتے تھے کیا مزے سے اپنے باپ کا مو چڑھا کر انگریزوں کو شکست سے بچانے کے لیے دوڑ پڑے تھے آلیہ بیٹی ذرا ایک بار پھر سے خط پڑ دو اپنی آنکھیں تو اب کام نہیں دیتی اتنا پانی آتا ہے کہ سامنے دھند چھا جاتی ہے بڑی چچینے پاندان سے خط نکال کر آلیہ کی طرف بڑھا دیا میری پیاری اممہ انتہائی مصروفیت کی وجہ سے آپ کو خط نہ لکھ سکا مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں آپ کو بھول گیا اممہ آپ تو ہر وقت یاد آتی ہیں آلیہ بی بی تو اب واپس آ چکی ہوں گی خدا کرے وہ کامیاب ہو جائیں انہیں تحفے میں دینے کے لیے میرے پاس کیا بچا ہے اور آلیہ کو ایسا محسوس ہوا کہ باقی خط وہ نہیں پڑ سکے گی اس کے گلے میں کانٹے چوب رہے تھے باقی خط ہزاروں خرابیوں سے پڑھا گیا اس گھر کو چھوڑ کر پھر ہم ہمیشہ کے لیے گھر سے محروم ہو جائیں گے آلیہ جان بڑی چچی کے اٹھتے ہی اممہ نے آہستہ سے کہا اممہ پھر میں کہیں چلی جاؤں گی آپ مجھے جہنم میں کیوں جھوکنا چاہتی ہیں آلیہ نے خود مختار لڑکیوں کے تیور سے اممہ کو دیکھا اور پھر سر جھکا لیا اوفو اس گھر کی دیواروں تک سے لونہ ٹپک رہا ہے کتنے برس اور یہ گھر اممہ کی جاگیر بنا رہے گا اممہ ناراض ہوئے بغیر خاموشی سے اس کو دیکھا کی ان کی آنکھوں میں ناکامیوں کا احساس سکتا ہوا معلوم ہو رہا تھا حویلی اور جاگیر سے محروم ہونے کے بعد اب وہ اس حقیر سے مکان کو بھی اپنا نہ بنا سکتی تھی یہ آٹا کھانے کے لائق ہے لوریاں لگی ہیں اللہ یہ دن بھی دکھانا تھا کبھی اپنی زمینیں سونا اگلتی تھی کریمن بوہ آٹا چھانتے ہوئے سود جیسے باریک باریک کپڑے چن کر پھینک رہی تھی لمبی جنگ نے صاف ستھرے گیہوں کے ایک ایک دانے کو ترسا دیا تھا کریمن بوہ آئے دن پیچش کی شکار رہتی اپنی حکومت جیت جائے تو کریمن بوہ سب کچھ کھانے کو ملنے لگے گا سب ہار گئے ہیں بس ایک جاپان ملکی تو رہ گیا ہے اللہ جانے یہ کس پتھر کے بنے ہیں امہ نے کریمن بوہ کو تسلی دی بیتا ہوا زمانہ پھر نہیں آتا چھوٹی دلھن کریمن بوہ نے اپنے حساب بہت بڑی بات کہہ کر سب کی طرف دیکھا اور تھنڈی سانس بھر کر گندے ہوئے آٹے کی لگن ڈھاگ دی جانے چھمی بٹیا کیسی ہوں گی اور شکیل میاں چھوپی رہو کریمن بوہ شکیل کا ذکر نہ کیا کرو بڑی چچی سنتی ہیں تو رونے بیٹھ جاتی ہیں آلیا نے انہیں ٹوک دیا دھوبن کپڑوں کا گٹھا اٹھائے اندر آ گئی تو بڑی چچی سب ہوں کے مہلے کپڑے جمع کرنے لگیں اور دھوبن پھولی ہوئی ساسوں کو ٹھیک کرتی تخت کے پاس زمین پر فسکڑا مار کر بیٹھ گئی اے چھوٹی دلہن کل جگ ہے دھوبن نے ہاتھ پھیلا دیا ایک ذرا سی تمباہ کو تو کھلا دیجئے موہ سوکھ رہا ہے کیسا کل جگ اممہ نے پان کا ٹکڑا اس کے ہاتھ پر رکھ دیا وہ جو حاجی صاحب کا لڑکا جنگ پر مارا گیا تھا نا اس کی بیوی کسی کے ساتھ بھاگ گئی تین سال ہوئے حاجی صاحب کے لونڈے کو مرے ایسی شرافت سے گھر پڑی رویا کرتی کہ سب بہا کر کے رہ جاتے موہ بنایا چودویں صدی ہے ایک زمانہ تھا کہ بارہ تیرہ سال کی لڑکی بیوہ ہو کر یوں ہی بیٹھی رہتی قبر کے سوا کسی دوسرے کا موہ نہ دیکھتی پر اب تو سب ختم ہوتا جا رہا ہے سچ کہا ہے بزرگوں نے کہ چودویں صدی میں گائے گو کھائے گی اور کماری بر مانگے گی کریمن بوہا بھی چپنا رہ سکیں کریمن بوہا یہ گائے ماتا کی بات نہ کیا کرو کسی ہندو نے سن لیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے اب وہ بھائی چارہ نہیں رہا جسے دیکھو پاکستان کے خلاف ہے عورتیں تک کہنے سننے سے نہیں چوکتی ہم تو چپکے سے کپڑوں کا گٹھا اٹھا کر چلے آتے ہیں اللہ بچائے اس قوم سے کانپور میں کیسے کیسے فساد نہیں ہوتے رہتے دھوبر نے اپنا سر تھام لیا اپنے کئی عزیز کانپور کے فساد میں مر چکے ہیں سب ٹھیک ہے زمانے بدل گئے ہیں کریمن بوہا جیسے اتنی بہت سی باتوں سے اوپ کر جھوٹے برتن سمیٹنے لگیں ساری رات بارش ہوتی رہی چھاجوں پانی برز گیا صبح بھی آسمان صاف نہ تھا عبر کے سیاہ ٹکڑے ادھر ادھر ڈولتے پھر رہے تھے آلیا نے کھڑکی کے بھیڑے ہوئے پٹ کھول دیئے سامنے ہائی سکول کے آہاتے کے درخت رات کی بارش سے نہا کر خوب نکھر گئے تھے اور کسی درخت میں چھپی ہوئی کوئل برابر چیخے جا رہی تھی گلی میں پڑی ہوئی آموں کی گھٹلیوں اور چھلکوں کی بو ہوا میں رچی ہوئی تھی اور اخبار بیچنے والا بڑی تیزی سے گلی سے چیختہ گزر رہا تھا خوفناک بم جاپان کی کمل ٹوٹ گئی ہیروشیما تباہ ہو گیا اتحادیوں کی فتح قریب ہے آ گیا آ گیا آج کا اخبار ہیروشیما اچھا تو ایک پورا شہر ایک بم سے ختم ہو گیا پھر اس کے بعد کیا ہوگا جمیل بھئیہ واپس آ جائیں گے انگریزوں کے حق میں پروپاگنڈا کرنے کے سارے ہتیار ختم کر کے خالی خولی واپس آ جائیں گے مگر وہ بیچارے جو جنگ کی آگ میں جل مرے اب ان کے انتظار کرنے والوں پر کیا گزرے گی اس سوال کا جواب نہ پا کر آلیہ بستر سے اٹھ پڑی آج اسے اخبار پڑھنے کی سچی طلب ستا رہی تھی کے سارے صفحے اٹھا لیے ایروشیما میں آگ کے شولوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا اخبار رکھ کر وہ گمسم سی بیٹھ گئی اللہ یہ حکومتیں شہروں کو کیوں نشانہ بناتی ہیں ان کا کیا قصور انہیں کیوں موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے مگر یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے تاریخ کبھی مسکرائے گی بھی کہ نہیں ایک ایک لفظ خون کی بوند معلوم ہوتا ہے ایروشیما کی آگ میں کیا کچھ نہ جل گیا ہوگا پتہ نہیں لوگ اس وقت کس عالم میں ہوں گے وہ اس وقت زندگی کے کتنے بہت سے کام انجام دینے کی سوچ رہے ہوں گے وہ کیا کچھ کرنے کو گھروں سے نکلے ہوں گے اور کیا پتہ اس وقت بھی بچے جاپانی گڑیاں خریدنے کسی دکان پر کھڑے ہوں اور اس وقت اچانک خوفناک بم کا دھماکہ ہوا ہوگا اور جلدی جلدی چائے پیلو آلیا بٹیا اسکول کا تانگہ آنے والا ہوگا یوں ہی بیٹھی کیا سوچ رہی ہو کریمن بغا نے ٹوکا تو وہ جلدی سے چائے پینے بیٹھ گئی ابھی تو اسے تیار بھی ہونا تھا جاپان بھی ہارنے والا ہے ان کا ایک پورا کا پورا شہر تباہ ہو گیا غسل خانے سے نکل کر امہ نے بڑے اتمنان اور سکون سے خبر سنائی جی ہاں چائے پی کر وہ سہن میں آ گئی بڑی چچی نل کے پاس بیٹھی ہاتھ مودھ ہو رہی تھی کیاری میں سارے پودے بارش کے بوجھ سے دب کر زمین پر جھگ گئے تھے کپڑے تبدیل کر کے وہ بالٹھیک کر رہی تھی کہ باہر سے آواز آئی استانی جی تانگہ آیا ہے برقہ ہاتھ پر ڈالے جب وہ زینے تیہ کرنے لگی تو آگے آگے نجمہ پھوپی بہت اونچی ایڈیوں کی سنڈل پر جھومتی اتر رہی تھی استانی جی تانگہ آ گیا ہے نجمہ پھوپی نے گردن گھما کر کہا ان کے ہوٹوں پر کیسی مزکہ خیز مسکراہٹ تھی ہم دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں مگر آپ لیکچرار کہی جاتی ہیں اور میں استانی یہ فرق اگر نہ بھی مٹے تو کیا قیامت آ جائے گی نجمہ پھوپی آلیا نے تلخی سے جواب دیا واہ یہ فرق مٹ بھی کیسے سکتا ہے کیا تم نے انگلش میم میں کیا ہے گدھے اور گھوڑے میں کوئی فرق تو ضرور ہوتا ہے نجمہ پھوپی چائے پینے کے لیے بیٹھ گئی استانی جی کالج سے تانگہ آ گیا ہے باہر سے صدا آئی تانگے والوں کے لیے ہم اور آپ دونوں برابر ہیں آلیا زور سے ہسی آپ انہیں سمجھاتی کیوں نہیں وہ تانگے پر جا بیٹھی نجمہ پھوپی کیا کہہ رہی تھی اس نے سنا نہیں اسکول سے واپسی پر آلیا نے دیکھا کہ کوئی سہن میں کھڑا ہے وہ پش سے پہچان نہ سکی مگر جیسے ہی دو قدم آگے بڑھی تو چھمی پلٹ کر اس سے لپڑ گئی ارے چھمی تم آ گئی آلیا اسے زور زور سے بھیچ رہی تھی اور وہ برامدے میں کون لیٹا ہے کھٹولے پر پتہ نہیں بجیا چھمی جھیب گئی چھمی کی بٹیا ہے اور کون ہے بڑی چچی نے نحال ہو کر بتایا اوہ آلیا برقہ اتارنا بھی بھول گئی اور بچی کی طرف بھاگی ہے کتنی پیاری ہے بلکل چھمی کی طرح آلیا کا جی چاہا کہ اسے سوتے سے اٹھا کر خوب پیار کرے اسے یاد آ رہا تھا کہ اگر تہمینہ آپا زندہ ہوتی تو شاید ان کے بھی دو ایک بچے ہوتے بچی کے مو پر سے دوپٹہ سرک گیا تھا اور گال پر مکھی آ بیٹھی تھی آلیا نے مکھی اڑا کر مو ڈھاک دیا کل میں اسکول سے آتے ہوئے اس کے لیے ایک چھوٹی سی مچھر دانی خرید لاؤں گی پھر مکھیوں سے محفوظ ہو جائے گی آلیا نے کہا لو بھلا مکھیوں سے کون بچاتا ہے یہ تو ہمارے ہاں موسمی تتنیاں ہیں بجیا چھمی حزدی اگر ہمارے گاؤں میں کوئی ایسی بات کرے تو سب مزاق اڑانے لگتے ہیں ملا مکھیوں سے بھی کوئی بچ سکتا ہے وہ پھر ہسنے لگی کیسا دکھ تھا اس کی ہسی میں وہ دبلی ہو گئی تھی اس لیے کچھ زیادہ ہی خوبصورت لگ رہی تھی جمیل بھئیہ نے چھمی کو کھو کر غلطی ضرور کی ہے آلیا کو خیال آیا اور وہ برقہ اتارنے لگی بڑے چچا سے ملی اس نے برقہ لپیٹتے ہوئے پوچھا کہاں وہ گھر میں آئے ہی نہیں چھمی نے کہا اور پھر بڑی چچی کی طرف مڑ گئی اچھے تو ہیں بڑے چچا اس نے بڑی بوڑھیوں کی طرح پوچھا بس اچھے ہی ہیں کمزور ہو گئے ہیں بڑی چچی نے جواب دیا تم کھانا کھا چکی ہو چھمی آلیا نے پوچھا نہیں میں تو آپ کا انتظار کر رہی تھی بجیا چھمی کی بٹیا جاک کر رونے لگی تو بڑی چچی نے اسے اٹھا کر کندھے سے لگا لیا اور بڑی محبت سے تھپکنے لگیں امہ تخت پر بیٹھی چھالیا کاٹ رہی تھی انہوں نے ایک بار بھی چھمی یا بچی کی طرف نہیں دیکھا جب سے آلیا اسکول میں ملازم ہوئی تھی امہ کی نظروں میں سب کے لیے کتنی حقارت پیدا ہو گئی تھی پھر چھمی سے تو وہ ہمیشہ کا بے رکھتی تمہارے میاں نہیں آئے چھمی نہیں بجیا وہ کیسے آتے ان کی بھینس بیمار تھی انہوں نے مجھے زنانے ڈبے میں بٹھا دیا تھا اور ایک بڑی عورت سے کہہ دیا تھا کہ مجھے دیکھے رہے وہ ہسنے لگی تم بہت یاد آتی تھی چھمی آلیا نے اسے پیار سے دیکھا چھمی اپنے ماحول سے مطمئن نہیں یہ سوچ سوچ کر اسے دکھ ہو رہا تھا میں بھی آپ ہی سے تو ملنے آئی ہوں ہم تمہارے جانے کے بعد گھر میں سکون ہو گیا تھا اس لئے تمہیں یاد کر کے تڑپتی تھی امہ نے جلی کٹی نظروں سے چھمی کو دیکھا اچھا چھمی ان کے تنس کو سہ کر ہس پڑی ارے کیا چھمی اتنی تھنڈی پڑ چکی ہے آلیا کو یقین نہ آ رہا تھا کیسی سنجیدہ اور بھاری بھرکمسی لگ رہی تھی چھمی اس کو تو مجھے دے دے اسے پال کر زندگی کے دن کٹ جائیں گے بڑی چچی چھمی کی بٹیا کو چوم چوم کر کہہ رہی تھی لے لیجئے بڑی چچی چھمی نے کہنے کو تو کہہ دیا مگر اس کا چہرہ فق ہو گیا شاید چھمی کو اپنی پرورش کا زمانہ یاد آ گیا تھا اسے بھی تو یہاں پلنے کے لئے چھوڑ دیا گیا تھا چھمی کی بٹیا بھوک سے بلبلہ کر زور زور سے رونے لگی تو چھمی نے کھانا چھوڑ دیا اور ہاتھ دھو کر اسے گود میں لے لیا بڑی چچی کمرے میں چلی گئی اما پہلے ہی چھمی کے کمرے میں پاندان لے کر جا چکی تھی شاید انہیں خطرہ ہوگا کہ چھمی اپنے کمرے میں ڈیرہ نہ ڈال دے کتنی سخت گرمی پڑ رہی تھی ہوا بند ہونے کی وجہ سے سخت حبس ہو رہا تھا دوپہرے کاٹے نہ کٹتی کریمن بوہا صاحبزادی کے لیے یہ کھلونے لے جاؤ اور چھمی بٹیا کو میری دعا کہو اور اگر سب لوگ کھانا کھا چکے ہوں تو اسرار میاں بیٹھا کے اسرار میاں کے حیزہ مار کرنے کا سامان کر رہی تھی آلیہ نے ہاتھ بڑھا کر کھلونے لے لیے تو کریمن بوہا جیسے بلبلہ اٹھیں خدا کی شان ہے زمانے زمانی کی بات ہے اسرار میاں چھمی بٹیا کی اولاد کے لیے کھلونے لائیں کریمن بوہا نے سالن کا پیالہ اور روٹیاں ان کے آگے بڑھے ہوئے ہاتھ پر پٹھگ دیں یہ کھلونے اسرار میاں نے دیئے ہیں اور دعا کہی ہے آلیہ نے بچوں کی طرح جھنجھنا بجایا اس طرح تو اوچھے ہونے سے رہے اسرار میاں یوں پھلپھلاتے پھرتے ہیں اپنی اوقات بھی نہیں پہچانتے کریمن بوہا برامدے میں اب تک بڑھ بڑھا رہی تھی کریمن بوہا اللہ کرے تم گونگی ہو جاؤ یا اسرار میاں مر جائیں آلیہ نے دل ہی دل میں دعا کی اور پھر بڑی چچی کے پاس بیٹھ گئی وہ کپڑوں کی گھٹنیوں اور تلے دانیوں کو کھولے تمہاری ساس کیسی ہے لڑتی تو نہیں تمہارا میاں تو تم سے بہت محبت کرتا ہوگا چھمی ہس ہس کر ہر بات کا جواب ہاں میں دے رہی تھی مگر آلیہ دیکھ رہی تھی کہ چھمی سب سے نظریں بچا رہی ہے مجھے یہ اتنی پیاری کیوں ہے بجیا تمام باتوں سے بچنے کے لیے چھمی نے دوسری بات شروع کر دی تمہاری بیٹی جو ہے جب سے یہ سامنے آئی ہے ساری دنیا ہیچ ہو گئی ہے چھمی نے تھنڈی ساس بھری اور اپنی بیٹیا کو سینے سے لگا کر لیٹ گئی اس کے باپ اور دادی کو اس سے کوئی محبت نہیں انہیں بیٹا چاہیے تھا ذرا ہی دیر میں چھمی سو گئی اور سوتے میں لمبی لمبی آہیں بھرنے لگی مگر آلیہ بڑی چچی کے ساتھ ساری دو پہر کرتا ٹوپی سلاتی رہی شام کو جب سب لوگ بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ بڑے چچا آ گئے چھمی نے ان کی طرف دیکھا اور مو پھیل لیا بڑے چچا کھڑے ہیں چھمی آلیہ نے ملامت سے دیکھا اچھا بڑے چچا ہیں میں تو پہچانی نہیں وہ بڑے تن سے ہسی تسلیم بڑے چچا سنائیے آپ کی کانگریس پارٹی کا کیا حال ہے ما شاء اللہ گاندھی میاں کی عمر تو لمبی ہوتی جا رہی ہے ارے یہ تو وہی چھمی ہے پس اتنا ہی فرق ہے نا کہ اب گود میں بچہ ہے آلیہ اسے حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی تمہارے گھر میں سب خیریت ہے نا بڑے چچا بوکھلا کر بیٹھا کی طرف پلٹے کریمن بوہ چائے باہر بھیجوا دو عمر لمبی نہ ہو تو کیا ہو بیچارہ ہندوستان پر حکومت کے خواب دیکھ رہا ہے لو بھلا لنگوٹی باندھ کر حکومت کرے گا اممہ خوش ہو کر چھمی سے بول پڑی ایسے معاملات میں تو وہ سو فیصدی چھمی کے ساتھ رہتی پھر ادھر تو وہ انگریز حکومت پر دل و جان سے قربان ہونے کو تیار تھی وجہ یہ تھی کہ جب سے آلیہ ملازم ہوئی تھی اممہ کی انگریز بھاوی بہت محبت سے خط لکھنے لگی تھی ان خطوں میں وہ بڑے مزے مزے کی باتیں لکھتی تھی مثلا یہی کہ اگر ہندوستان میں ہر عورت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے تو پھر یہ ملک بھی انگلینڈ کی برابری کر سکے گا چھمی اب تو تم اتنی بڑی ہو گئی ہو اممہ بن چکی ہو کچھ تو لحاظ کرتی بڑے چچا کا آلیہ نے ضبط کرنے کے باوجود چھمی کو ٹوک دیا بس جانے کیا ہو گیا تھا میں ان سے معافی مانگ لوں گی بجیا وہ سر جھکا کر کچھ سوچنے لگی میں صبح چلی جاؤں گی وہ کریمن بوہ کی طرف مڑ گئی کریمن بوہ اسرار میاں سے کہہ دینا کہ صبح تانگہ لے آئیں اور مجھے گاڑی پر بٹھا دیں ناراض ہو آلیہ اس کے پاس سرک کر کھڑی ہو گئی بھئی حد کرتی ہیں آپ بھی میں آپ سے ناراض ہو سکتی ہوں آپ کو کیا پتا کتنی مشکل سے ایک دن کی اجازت ملی ہے آپ نہیں جانتی آلیہ بجیا آپ نہیں جانتی اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے جی تو یہی چاہتا ہے کہ یہی پڑی رہوں پر اب یہ میری بٹیا جو ہے ارے اس کا کوئی اچھا سا نام تو بتا دیں بجیا اس کی دادی نے تو اس کا نام تمیزن رکھا ہے چھمی نام بتا کر ہستے ہستے لوڑ گئی تم رکھ کیوں نہیں سکتی آج دس دن تک مجھ جاؤ گھر کتنا اچھا لگ رہا ہے لگتا ہے بہار آ گئی آلیہ جذباتی ہو رہی تھی تمہارے جانے کے بعد کیسا سنناٹا چھایا ہے چھمی جی اوب جاتا ہے اس خاموشی سے پھر آنگی بجیا چھمی بڑے انہماغ سے اپنی بٹیا کو تھپک رہی تھی گلی میں تانگا رکا اور نجمہ پھپی ساڑی کا پلو سمارتی گھر میں داخل ہوئی ارے واہ چھمی آئی ہے کیا حال چال ہے اور یہ تمہاری بیٹی ہے بڑی پیاری ہے باپ پر تو بلکل نہیں پڑی انہوں نے پیار سے بٹیا کے گال تھپ تھپ آئے اسے خوب پڑھانا چھمی ورنہ یہ بھی جاہل رہ جائے گی سب کی طرح آپ کے پاس بھیج دوں گی پڑھا دیجے گا نا چھمی کا چھوڑا ہوا تیر نجمہ پھپی کی پیشانی کو بگاڑ گیا اچھا پھر باتیں ہوں گی ابھی تو میں تھکی ہوئی ہوں وہ کھٹ کھٹ کرتی زینے پر چڑھنے لگیں کچھ شکیل کی بھی خبر لگی چھمی نے سرگوشی کی نہیں چھمی آلیا نے چکے سے جواب دیا اور ہمارے اببہ نے بھی کبھی خط لکھا آلیا نے کوئی جواب نہ دیا بچے کے گال سہلاتی رہی چھمی جواب نہ پا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی سب کو پوچھا مگر جمیل بھائیہ کو بھول گئی اس محبت میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی آلیا کو عجیب سا محسوس ہو رہا تھا رات آسمان اس قدر صاف تھا کہ چاندنی دودھ میں نہائی ہوئی معلوم ہو رہی تھی آنگن میں برابر سے بچھے ہوئے پلنگوں میں آج ایک ننے سے کھٹولے کا اضافہ ہو گیا تھا اور اس کھٹولے پر پڑی ہوئی ایک ننی سی بچے کی غنغان رات کو اور بھی خوبصورت بنا رہی تھی کل کی موصلہ دھار بارش نے آج کی رات کو ہلکا سا سرد کر دیا تھا آج تو آلیا نے بھی چھت پر سونے کے بجائے آنگن میں چھمی کے برابر اپنا بستر لگا لیا تھا عجیب سی رونک کا احساس ہو رہا تھا سب ایک جگہ جماعتیں باتیں ہو رہی تھی اور چھمی کی بٹیاں برابر غنغان کیے جا رہی تھی بس ایک نجمہ پھپی تھی جو آج بھی سب سے الگ تھلگ جاہلوں کی صحبت سے دور چھت پر اکیلی پڑی تھی ہاں بڑے چچا نے بھی چھمی سے ملنے کے بعد پھر گھر میں قدم نہ رکھا تھا بیٹھک میں کھانا کھایا اور باہر چبوترے پر بستر لگوا کر لیٹے جانے کس سے باتیں کر رہے تھے کریمن بوہا سارے کاموں سے فرصت پا کر امہ کے قریب زمین پر بیٹھ گئیں اور چھمی کی بٹیاں کو لوریاں دینے لگیں آجاری نندیاں تو آ کیوں نہ جا کریمن بوہا ایک اچھی سی کہانی سنا دو چھمی نے فرمائش کی وہ اس وقت ذرا سی بچی لگ رہی تھی اب تو یاد بھی نہیں آتی چھمی بٹیا اب تو یاد بھی نہیں آتی چھمی بٹیا کریمن بوہا سوچنے لگیں کوئی سی کہانی سنا ڈالو کریمن بوہا ہائے کتنے مزے کی ہوتی ہیں یہ کہانیاں بھی آلیاں بھی زد کرنے لگیں کتابوں کی دنیا سے وہ تھک چکی تھی اس وقت تو اس کا جی چاہ رہا تھا کہ کوئی معصوم سی کہانی سنے ارے وہی کہانی سنا دو کریمن بوہا کہ ایک بادشاہ تھا اس کی ساتھ بیٹیاں تھی ایک دن بادشاہ نے اپنی ساتھوں بیٹیوں کو بلا کر پوچھا کہ تم کس کی قسمت کا کھاتی ہو تو سب نے کہا آپ کی قسمت کا مگر سب سے چھوٹی بیٹی نے کہا کہ میں اپنی قسمت کا کھاتی ہوں اور بادشاہ نے اسے جنگل میں ڈلوا دیا کہ اپنی قسمت کا کھاؤ اور پھر جب وہ لڑکی جنگل میں تنہا بیٹھی رو رہی تھی تو ایک دیو آیا اور اس نے لڑکی کے لیے محل بنایا اور بس وہی سی کہانی سنا دو کریمن بوہا اتنی بہت سی تو میں نے یاد دلا دی چھمی اٹھ کر بیٹھ گئی اچھا تو پھر سنو ایک تھا بادشاہ ہمارا تمہارا خدا بادشاہ ہاں تو اس بادشاہ کی ساتھ لڑکیاں تھی ایک دن بادشاہ نے ان ساتھوں کو بلا کر پوچھا کریمن بوہا کہانی کہے جا رہی تھی مگر آلیہ نے ایک لفظ نہ سنا وہ تو سوچنے لگی تھی کہ آخر چھمی کو یہی کہانی کیوں یاد آئی کیا چھمی کو اپنی قسمت سے کوئی امید تھی وہ تو کتنی مدت سے اپنی بدنصیبی کے جنگل میں بھٹک رہی ہے مگر اب تک کوئی دیو نہیں آیا ارے چھمی یہ جو لوگ کچھ نہ پاسکنے کی حسرت میں معصوم معصوم کہانیوں سے جی بہلاتے ہیں ان میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی جانے کس محل میں لے گئی ہوگی جانے کس شہزادے کے پہلو میں بٹھا آئی ہوگی صبح چھمی چلی گئی مگر اسکول جاتے ہوئے آلیہ کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ رنجیدہ ہے آج وہ اسکول میں جی سے پڑھا نہ سکے گی کچھ دن کے لیے چھمی رکھی جاتی تو کیا تھا ناغہ ساکی پر بم گرتے ہی جنگ ختم ہو گئی تھی جاپان نے ہتھیار ڈال دیئے تھے ڈلی سے جمیل بھئیہ کا خط آیا تھا کہ اب وہ جلد آ جائیں گے اب ان کا کام ختم ہو گیا اور آج جب چار بجے وہ سو کر اٹھی تو اس نے دیکھا کہ سچ مچ جمیل بھئیہ آ گئے ہیں اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کرے پوراں نیچے چلی جائے یا یہیں بیٹھی رہے مگر اس طرح تو شاید بڑی چچی برا محسوس کریں اور آخر وہ یہاں بیٹھی کی کیوں رہے وہ نیچے اتر گئی امہ اور بڑی چچی جمیل بھئیہ کو گھیرے بیٹھی تھی کریم انبوہ چائے کا سامان تیار کر رہی تھی کتنی مدد بعد بڑی چچی کا چہرہ کھلا ہوا نظر آ رہا تھا مگر آپ لوگ ڈرتی کیوں تھی میں تو دلی میں بیٹھ کر اپنے قلم سے جنگ لڑا تھا میرا محاس پر کیا کام تھا جمیل بھئیہ ہس ہس کر کہہ رہے تھے بس میں ڈرتی تھی کہ کبھی تم بھی لڑنے کو نہ بھیج دیا جاؤ جب کوئی بات ہوتی تو میں تڑپ جاتی تم خط بھی تو نہ لکھتے جلدی جب دیر ہوتی تو میں سمجھتی کہ تم کو بھی جنگ پر لڑنے بھیج دیا ہوگا بڑی چچی اپنی بےوقوفی پر شرما رہی تھی پھر تم کبھی آئے بھی تو نہیں ارے دلی اتنی دور تو نہ تھی اور ہمارے اببہ نے بھی کبھی نہ سمجھایا کہ میرا کیا کام ہے میں کہاں کہاں جا سکتا ہوں خام خام آپ پریشان رہیں اتنے دن نہ آیا تو کیا ہوا اب تو آ گیا انہوں نے مڑ کر دیکھا اوہ آلیا بی بی وہ کھڑے ہو گئے اچھی تو ہو اب تو تم بڑی آدمی ہو گئی ہو ہم تو یوں ہی جاہل رہ گئے مجھے پڑھاؤ گی کہ نہیں یہ چھوٹے بڑے کا کیا ذکر لے بیٹھے آپ سنائیے کیسے رہے آلیا نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی کوشش کی مگر جلد ہی نظریں جھگ گئیں پوجی وردی میں جمیل بھئیہ خاصے خوبصورت لگ رہے تھے جشتی ہے نا یہ وردی لگتا ہوں نا بے وقوف یا پھر خوبصورت جمیل بھئیہ شاید اسے چھیڑ رہے تھے چنگ کی کوئی بھی نشانی خوبصورت ہو سکتی ہے اس نے بہت سنجیدگی سے جواب دیا ارے بھئی اممہ جلدی کیجئے میں اپنی وردی اتاروں تاکہ کچھ تو خوبصورت لگوں میرے بکس کہاں ہیں آپ کپڑے نکال دیجئے جمیل بھئیہ زور سے ہسے میں گھر آ کر کتنا خوش ہوں کتنی مدد بات سب کو دیکھا ہے انہوں نے بڑی گہری نظروں سے آلیہ کی طرف دیکھا بھئی تم نے بھی کبھی مجھے یاد کیا تھا انہوں نے آلیہ سے پوچھا ہاں جب بڑی چچی آپ کو یاد کر کے روتی تھی تو آپ یاد آ جاتے تھے اس نے بڑی بے تعلقی سے جواب دیا تم بالکل نہیں بدلی بالکل ویسی ہی ہو آپ اپنے سلسلے میں کچھ بتائیے اس نے بات ٹالی اپنے لئے کیا بتاؤں ملازمت سے چھٹی کر آیا ہوں اب پھر وہی بیکاری ہوگی اور ہم انہوں نے بجھی سی آواز میں کہا تو آپ نوکری چھوڑ کیوں آئے جمیل بھئیہ اب ظاہر ہے کہ بیکاری کا مو دیکھنا ہی پڑے گا پہلے آپ نے اس ملازمت کو کیسے قبول کر لیا تھا بڑے چچا کی زد میں اوہ میں ان سے کیا زد کروں گا ان کے لہجے میں سخت حقارت تھی میرا مقصد پورا ہو گیا تو ملازمت بھی مل گئی کوئی ضروری تھا کہ جو کیا ہے اس پر قائم رہوں اب تو آزاد ہونے کے بعد ہی ملازمت کروں گا دیکھو جمیل میاں یہ باتیں مت کرو اب تو تم نے دیکھی لیا کہ انگریزوں سے لڑ کر بڑے بڑے ملکوں کو بھی بغتنا پڑا اس لئے آزادی کے خواب دیکھنا چھوڑ دو اماں نے جمیل بھئیہ کو سمجھایا ٹھیک کہتی ہیں آپ بڑی چچی نے جمیل بھئیہ کو کپڑے دیتے ہوئے سوال کیا ملا تھا اماں مگر اس نے تو مو پھیل لیا وہ بڑا آدمی ہو گیا ہے وہ ہم لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتا آپ اس نالائق کو مت پوچھا کیجئے جاؤ نہا لو بڑی چچی نے تھنڈی سانس بھری اماں ہمارے اببہ کہاں ہیں صبح سے کہیں گئے ہیں بس آتے ہی ہوں گے بڑی چچی نے بتایا کبھی بڑے چچا بھی آپ کو یاد آتے تھے آلیا نے ہس کر پوچھا اببہ کبھی مجھے یاد کرتے تھے وہ بھی ہسے اور پھر اس کی طرف مڑ گئے اور تم تو مجھے یاد کرتی ہی نہیں تھی انہوں نے بڑی امید سے اس کی طرف دیکھا ان یادوں وغیرہ سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں اس نے نظریں جھکا لی وہ چپ ہو گئے چند منٹ تک کچھ سوچتے رہے اور پھر کریمن بوہ کے لپٹ کر کھڑے ہو گئے میری کریمن بوہ تم تو مجھے یاد کرتی تھی نا تم آج میرے لیے کیا پکا رہی ہو میں نے تو تڑپ کر دن گزارے ہیں آپ کی نمخ خار ہوں جمیل میہ کریمن بوہ نے ان کی بلائیں لے لی اپنے جمیل میہ کے لیے پلاو پکا رہی ہوں جمیل بھئیہ نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے مو پھیل لیا کاش آج اس کی چھٹی نہ ہوتی آج بھی وہ اسکول میں لڑکیوں سے سر کھپا رہی ہوتی ارے ہاں وہ ہماری نجمہ پھپی کہا ہے اممہ جمیل بھئیہ نے پوچھا وہ تو اب اس گھر سے سخت بیزار رہتی ہیں اس لیے اپنی ایک سہیلی کے گھر جا بیٹھتی ہیں وہ بھی ان کے کالج میں پڑھاتی ہیں بڑی چچی نے جواب دیا پھر تو یقیناً وہ بھی انگلیش میں اممے ہوں گی ویسے دوستی کیسے ہو سکتی ہے جمیل بھئیہ نے ایک کہکہ لگایا اور کپڑے اٹھا کر غسل خانی چلے گئے بڑی چچی سخت مصروف تھی جمیل بھئیہ کے بکس ٹھیک ہو رہے تھے اممہ تخت پر دسترخان بچھا رہے تھی اور آلیہ سر نیوڑھائے سوچے جا رہے تھی کہ اب اس گھر میں کیسے گزارا ہوگا یہ ہر وقت کی ذہنی عذیت کیسے برداشت ہوگی جمیل بھئیہ تو جنگ ختم کر آئے مگر اب اس کے ذہن میں جو جنگ ہوگی اسے کون سا ایٹم بم ختم کرے گا جمیل آ گیا ہے تو گھر کیسا اچھا لگ رہا ہے بڑی چچی نے اممہ کی طرف دیکھا گھر کا مالک جو ہے اسی کے دم سے رونک ہے بڑی بھابی اممہ نے نہال ہو کر کہا اس گھر کے مالک بڑے چچا ہیں آلیہ خوام خوام بیچ میں کوت پڑی اممہ نے اسے کوئی جواب نہ دیا جب سے وہ کمانے کھانے کے لائق ہوئی تھی اممہ اس کی ساری باتوں کو چپکے سے پی جایا کرتی آلیہ بڑے چچا کے لئے ہڑکنے لگی جانے صبح سے کہاں مارے مارے پھر رہے ہیں نہ وقت پر کھانا ہے نہ آرام کتنے کمزور ہو گئے ہیں اور اب تو جمیل بھائیہ آ گئے ہیں ہر وقت کا مقابلہ ہوگا اتنے دن سے بچھڑے ہوئے یہ باپ بیٹے جانے کس طرح ملیں گے جمیل بھائیہ نہا کر نکل آئے اممہ انہیں اپنی جاگیر کی طرح سمیٹ کر پہلو میں بٹھانے کی کوشش کر رہی تھی آلیہ کی جان سلگ اٹھی وہ اپنی اممہ کی اس محبت کی ذمہ دار نہیں وہ انہیں جمیل بھائیہ جیسا شاندار داماد دینے سے قطعی مجبور ہے جمیل بھائیہ اممہ کے پاس دو چار منٹ بیٹھنے کے بعد اٹھ کر ٹہلنے لگے اور جب ٹہلتے ہوئے اس کے پاس سے گزرے تو اس نے اطلاع دی چھمی آئی تھی اچھا جمیل بھائیہ مو لٹکائے آگے بڑھ گئے اور جب دوسرے چکر میں اس کے پاس سے گزرے تو وہ پھر بھی چھپنا رہ سکی اس نے آپ کو ذرا بھی یاد نہ کیا اس کی ایک پیاری سی بٹیا ہے بہت خوب مگر میں نے کب کہا ہے کہ تم ساری کتھا سنا ڈالو میں نے کب چاہا تھا کہ وہ مجھے یاد کرے وہ بھنوناتے ہوئے اممہ کے پاس جا بیٹھیں جمیل بھائیہ کو ستا کر اسے بڑی خوشی محسوس ہو رہے تھی اس نے ان کے ٹہلنے اور اسے چھوکا نگل جانے کا سارا مزہ کرکرا کر دیا تھا کریمن بغا جلدی سے کھانا تیار کر لو کھا پی کر باہر نکلوں کچھ دیکھوں بھالوں جمیل بھائیہ سخت بدمزہ ہو رہے تھے لو اتنی جلدی پڑ گئی باہر نکلنے کی بڑی چچی نے پیار بھرے غصے سے ان کی طرف دیکھا کاروبار جو دیکھنا ہوا بڑی چچی آلیہ نے تنس کیا مگر سب اس قدر موڈ میں تھے کہ کچھ سمجھے ہی نہیں اور ہسنا شروع کر دیا جمیل بھائیہ اسے اندھیری اندھیری آنکھوں سے تک کر رہ گئے کھانے کے بعد جمیل بھائیہ باہر چلے گئے اور آلیہ اوپر اپنے کمرے میں آ گئی رت بدل گئی تھی اب دن میں معمولی سی گرمی ہوتی پھر بھی اسے محسوس ہو رہا تھا کہ آج تو بڑے زور سے گرمی پڑ رہی ہے اس کا سارا جسم جل رہا ہے وہ آرام نہیں کر سکتی ساری دو پہر بستر پر کروٹیں بدل کر گزر گئی وہ اپنے متعلق سوچ سوچ کر تھک چکی تھی شام کو جب آلیہ چائے پینے کے لیے نیچے اتری تو جمیل بھائیہ اپنی لوہے کی کرسی پر بیٹھے شاید چائے کا انتظار کر رہے تھے آلیہ بی بی انہوں نے دھیرے سے پکارا جی وہ آگے بڑھتے بڑھتے رک گئی یہاں آ کر عجیب سا احساس ہو رہا ہے دوری بھی کتنی اچھی چیز ہوتی ہے فاصلے بہت کچھ مٹا دیتے ہیں انہوں نے لمبی سانس لی ٹھیک ہے جمیل بھائیہ اس نے نظریں چھکائے ہوئے جواب دیا اور جلدی سے برامدے میں چلی گئی اممہ ابھی تک کمرے سے نہ نکلی تھی اور بڑی چچی جانے کے ان انتظامات میں جھوٹی ہوئی تھی کریمن بغا نے چائے دم کر کے تپائی پر رکھ دی تو اس وقت بڑے چچا شیروانی کے بٹن کھولتے ہوئے دھر میں داخل ہوئے آلیا پیالوں میں چائے بنا رہی تھی کہ سب چھوڑ چھاڑ دھبرا کر کھڑی ہو گئی السلام علیکم جمیل بھائیہ نے کھڑے ہو کر کہا بڑے چچا نے جیسے چونک کر جمیل بھائیہ کو دیکھا والیکم السلام وہ موہ دھونے کے لیے چونکی پر بیٹھ گئے سب خیریت ہے جمیل بھائیہ چائے کی پیالی اٹھا کر پھر کرسی پر جا بیٹھے آلیا چائے بنانے لگی یا اللہ یہ باپ بیٹے ہیں اتنی مدد بعد یہ اسی طرح مل سکتے تھے نظریہ کی کھائی دونوں کے بیچ میں حائل ہے دونوں میں سے کوئی بھی اسے پھلانگنے پر تیار نہیں پھر بھی شکر ہے کہ چھمی کی طرح جمیل بھائیہ نے موہ نہیں پھیرا موہ ہاتھ دھو کر بڑے چچا بیٹھک میں چلے گئے اور کریمن بوہ نے وہیں چائے پہنچا دی زندگی کٹھن بھی ہے اور آسان بھی یہ سب کچھ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہیں کہ وہ اپنی زندگی سے کس طرح کا سلوک کرنا چاہتا ہے کیا خیال ہے تمہارا انہوں نے چائے کی خالی پیالی اس کی طرف بڑھا دی ایک پیالی اور بنا دو آلیا بی بی جمیل بھائیہ اس وقت بہت رنجیدہ نظر آ رہے تھے میرا بھی یہی خیال ہے اگر آپ چاہیں تو اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں آلیا نے ان کی طرف پیالی بڑھائی لیجیے پیجیے وہ پیالی پکڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نازک بحث سے بچنے کے لیے اپنے کمرے کی طرف بھاگی امہ اور بڑی چچی چائے پینے کے لیے آ رہی تھی شام کی اداسی ہر طرف رچی ہوئی تھی سورج پیپل کے گھنے درختوں کے پیچھے ڈوب رہا تھا وہ دھیرے دھیرے چھت پر ٹہلنے لگی خریب کے گھروں سے دھواں اٹھ اٹھ کر فضا کو بوجھل بنا رہا تھا مسالوں اور بغھار کی خوشبو ہوا میں بسی ہوئی تھی ٹہلتے ٹہلتے تھک کر وہ کمرے کی چوکھٹ پر بیٹھ گئی سورج ڈوبتے ہی ہوا سرد ہو گئی تھی اسے اپنے ہاتھوں میں تھنڈک دوڑتی محسوس ہو رہے تھی جمیل بھائیہ نے آتے ہی اسے پریشان کر دیا تھا اس کا سکون درہم برہم ہو رہا تھا وہ سوچنے لگی کہ جمیل بھائیہ جب دنیا میں کسی رشتے ناتے کو نہیں مانتے تو محبت پر کس طرح ایمان لے آئے یہ حضرت انسان بھی خوب چیز ہوتے ہیں نہیں مانتے تو خدا کو بھی حرف غلط سمجھنے لگتے ہیں اور جب ماننے پر آتے ہیں تو پیروں کی چوکھٹ پر اس کا جلوہ دیکھنے لگتے ہیں جمیل بھائیہ تم نے مجھے کس مسئیبت میں مبتلا کر دیا ہے سوچتے سوچتے وہ بڑھ بڑھانے لگی زینوں پر کھڑ پھڑ ہوئی اور نجمہ پھوپی آ کر آرام کرسی پر دراز ہو گئی سارا دن اپنی دوست کو بھگت کر آئی تھی اس لیے خاصی تھکی تھکی نظر آ رہی تھی آلیا ان کے کمرے کی چوکھٹ سے اٹھنے ہی والی تھی کہ نجمہ پھوپی نے کھکھار کر اسے آواز دی ادھر آؤ آلیا اس نے چوک کر نجمہ پھوپی کی طرف دیکھا مارے حیرت کے اس سے اٹھانا جا رہا تھا نجمہ پھوپی بھی پہلی بار اسے اپنے پاس بلا رہی تھی کہیے وہ مسیری پر ان کے پاس ٹک گئی اس گھر میں کوئی اس لائق نہیں جس سے بات کی جائے گھر میں سہی پھر بھی تم نے بہت تھوڑا پڑھا ہے شاید تم مجھے مشورہ دے سکو نجمہ پھوپی نے غور سے اس کی طرف دیکھا مشورہ دینے کی صلاحیت تو نہیں پھر بھی شاید کچھ سوچ سکوں اس نے اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہوئے جواب دیا شادی کے مطالق تمہارا کیا خیال ہے میرے ساتھ کی ساری لیکچرر شادیاں کر رہی ہیں آپ بھی کر لیجئے میرا خیال ہے کہ شادی اچھی چیز ہوگی خصوصیت سے آپ کے لئے اس نے بہت سنجید کی سے کہا یعنی صرف میرے لئے کتنی فضول بات کر رہی ہو کیا تم شادی نہیں کروگی وہ ذرا سب بپھر گئیں خیال تمہاری شادی تو گھر ہی میں جمیل ومیل کے ساتھ ہو سکتی ہے تم کو اس سے زیادہ کیا مل سکتا ہے مگر میرے لئے میرے برابر کا آدمی ملنا مشکل ہے آلیہ کا جی چاہا کہ نجمہ پھوپی کے مو پر تھوک دے مگر وہ ضبط سے کام لے گئی تھوکنے کے بعد تو بات ختم ہو جاتی تھی اور اس کا جی چاہ رہا تھا کہ بات ختم نہ ہو وہ خوب کھری کھری سنا لے دیکھئے نجمہ پھوپی جہاں تک جمیل بھائیہ کی قابلیت کا سوال ہے تو اس گھر میں کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا ویسے میں ان کو بحیثیت انسان پسند نہیں کرتی وہ میرے چچا ذات بھائی ہیں اور بس اس لئے آپ دوسرے رشتے مجھ سوچئے اپنی بات کیجئے میرا خیال ہے کہ اس اتنے بڑے ملک میں کسی نہ کسی شخص نے انگریزی میں احمی ضرور کیا ہوگا اور وہ آپ کا شوہر بن سکے گا اس کام کے لئے آپ ڈھنڈورہ پٹوا دیجئے یہ سب کیا بکواس کر رہی ہو اس گھر میں سب جاہل ہیں میں کس سے مشورہ کروں خدایا آپ اتنی عظیم ڈگری رکھنے کے بعد بھی کسی سے مشورے کی ضرورت سمجھتی ہیں آلیا اٹھ کر چھت پر آ گئی نجمہ پھوپی کیا کہتی رہ گئی اس نے کچھ بھی نہ سنا سب لوگ کھانا کھالو نیچے سہن میں کھڑی ہوئی کریمن بوا پکار رہی تھی اس گھر میں وقت کٹھن ہے زندگی پلسرات پر گزرنے کا نام ہے کتنا اچھا ہوتا کہ وہ یہاں سے بھاگ سکتی جمیل بھئیہ سے پیچھا چھڑا سکتی مگر یہ سب کچھ کتنا ناممکن تھا اگر وہ چلی جائے تو بڑے چچا کیا کہیں گے یہی نہ کہ جب اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی تو آنکھیں پھیل لیں اب تو گھر کی حالت بھی پہلے جیسی ہو گئی تھی جمیل بھئیہ ملازمت سے سبک دوش ہو کر جو بیٹھے تو آج تک بیکار تھے بڑی چچی نے تھوڑی بہت رقم جمع کی تھی وہ اس بیکاری کے زمانے میں ختم ہو چکی تھی آلیہ نے کتنا چاہا کہ بڑی چچی کو امہ سے چھپا کر کچھ دے دیا کرے لیکن انہوں نے بڑے پیار سے انکار کر دیا شاید وہ امہ سے ڈرتی تھی جب سے وہ ملازم ہوئی تھی امہ کے تانے کتنے خوفناک ہو گئے تھے انہیں اس گھر سے کتنی سخت نفرت ہو گئی تھی ایک ایک دن بیمار کی رات کی طرح گزر رہا تھا دسمبر کی سخت سردی پورے اروج پر تھی صبح نو دس بجے تک کور کی وجہ سے اندھیرہ چھایا رہتا برامدے کے پردے آندھیوں بارشوں اور دھوک میں پہلے ہی اپنی ساری حقیقت کھو چکے تھے اب کی سردی میں تو ہوا ان پردوں سے یوں گزر جاتی جیسے میدان میں فرراتے بھر رہی ہو کریمن بوا کی کمزور ہڈیاں سردی میں کڑکڑاتی رہتی اور وہ چولے کی کوک میں گھس کر بیتے ہوئے زمانے کی یاد میں بلکنے لگتی ہائے وہ بھی کیسا زمانہ تھا جب دالانوں کے پردے ہر دوسرے سال بدل دیے جاتے ادھر دو چار سراخ ہوتے ادھر نوکروں میں بانٹ دیے جاتے پر اب وہ زمانہ کہاں آئے گا آلیا نے کریمن بوا کو اپنا ایک پرانا سویٹر دے دیا تھا جسے اتنی سردی میں پہننے کے بجائے انہوں نے سینط کر رکھ دیا تھا اگر یہ سویٹر بھی پھٹ گیا تو اگلی سردی میں میں کیا پہنوں گی کریمن بوا نے اپنے حساب بڑی سمجھداری کا ثبوت دیا تھا بڑے چچا کئی دن سے دہلی گئے ہوئے تھے اور اسرار میاں کو دو تین دن سے بخار آ رہا تھا پتہ نہیں بیٹھک میں وہ کس آلم میں پڑے رہتے ہوں گے ان کا علاج معالجہ کون رہتا جمیل بھئیہ کو جلسے جلوسوں سے فرصت نہ ملتی گھر آتے تو ظالم عشق میں آگ لگی ہوتی اب وہ اس آگ کو بجھاتے یا اسرار میاں کے پھکتے ہوئے جسم پر دواؤں کے چھیٹے مارنے بیٹھ جاتے آلیا کا فکر سے برا حال تھا وہ ہر وقت سوچتی رہتی کہ پتہ نہیں ان کی تبیت کیسی ہوگی جو نہ چائے مانگنے کی صدا آتی ہے اور نہ کھانا لینے کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں قریبن بوا آپ سے آپ بڑھ بڑھاتی اٹھتی اور بیٹھک میں جا کر کھانا پانی ڈالاتی وہ خیریت پوچھتی تو سخت ناغواری سے بتاتی ہیں کہ سخت ٹھیک ہے بخار ہو گیا ہے کوئی بڑی بیماری تو نہیں خدا نہ کرے ان کو بڑی بیماری ہو آلیا اپنا کلیجہ محسوس کر رہ جاتی کیسا جی چاہتا کہ اسرار میاں کے سرحانے جا بیٹھے ان کا سر دبائیں انہیں اپنے ہاتھوں سے دوا پلائیں مگر امہ کی کڑی نظروں کے سامنے وہ ان کی اتنی پرانی روایتوں کو کیسے توڑ دیتی اس خاندان میں کوئی بھی تو ان حرامی اولادوں کے سامنے نہ آتا تھا نجمہ پھپی بے پردہ تھی اس کے باوجود کبھی اسرار میاں کا سامنا نہ کیا کالج سے تانگہ آتا تو وہ خود ہی ہر جاتے رہا چلتے دیکھتے تو موں پھیل لیتے ایک بار آلیا بیٹھک میں گئی تو اسرار میاں بیٹھے تھے وہ ان کی صورت بھی نہ دیکھ سکی تھی کہ اڑھ بھاگے پردہ ہے بٹیا اور وہ حقہ بقہ کھڑی رہ گئی اب ایسی حالت میں وہ اسرار میاں کی تیمارداری کرتی بھی تو کیسے کیا پتہ وہ اس حالت میں بھی پردہ ہے بٹیا کہتے باہر بھاگ جائیں اور پھر اس کی اس حرکت سے امہ کے دل پر کیا گزرے گی وہ کیا کہیں گی اب تو امہ نے صرف اس کی خاطر اس مکان اور جمیل بھئیہ دونوں سے ہاتھ اٹھا لیا تھا انہوں نے بڑی بیبسی کے ساتھ اس کے آگے سر جھکا دیا تھا سب کچھ کھو کر صرف اس کو اپنا سہارا بنا لیا تھا پھر کیا فائدہ تھا کہ ان کا جی دکھایا جائیں ان کی اتنی پرانی روایات کو ٹھوکریں ماری جائیں آخر کہیں تو اسے بھی جھکنا ہوگا رات جب جمیل بھئیہ کھانا کھانے گھر آئے تو گھرے ہوئے بادل اتنے زور سے گرج رہے تھے کہ جی دہلا جاتا شاید اولے پڑھیں گے کریمن بوہ بار بار کہہ رہی تھی کس نے سر منڈوایا ہے کریمن بوہ جو اولے ضرور پڑھیں گے جمیل بھئیہ نے ہس کر پوچھا آج بہت دنوں بعد ہسنے بولنے کے موڈ میں نظر آ رہے تھے ورنہ ادھر تو کچھ دنوں سے اس قدر خاموش رہنے لگے تھے جیسے موں میں زبان نہ رہی ہو ارے میاں سر کسے منڈانا ہے میرا ہی چونڈا منڈ رہا ہے ذرا سا اسرار میاں کی خبر لے لو بخار آ رہا ہے کھانا پانی سب بیٹھک میں پہنچانا پڑتا ہے کریمن بوہ سخت بیزار نظر آنے لگیں کیا ہو گیا اسرار میاں کو جمیل بھئیہ چونک پڑے کہا جو تھا کہ بخار آ رہا ہے بڑے میاں دلی گئے ہیں ورنہ آپ ہی دوہ دارو کر لیتے ہمیں کیا پڑی تھی جو بیچ میں دخل دیتے اب اگر اسرار میاں کو کچھ ہو گیا تو وہ آ کر ناراض ہوں گے میں انہیں دیکھ لوں گا کریمن بوہ ویسے کتنی سخت نفرت ہے مجھے اس آدمی سے اس لیے کہ وہ بیچارے ہم میں سے ایک نہیں ہیں آلیہ نے تڑپ کر سوال کیا یہ بات نہیں آلیہ بی بی مجھے ان سے صرف اس لیے نفرت ہے کہ وہ اببہ کے ساتھ رہ کر انہی جیسے بن گئے ہیں اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اببہ کے ساتھ بیٹھ کر مجھ پر نکتہ چینی بھی کرتے ہیں بس اب تو اتنی قصر رہ گئی ہے کہ یہ دونوں حضرات اپنے ماتھوں پر تلک لگانے لگیں وہ سخت نفرت انگیز ہسی ہسے ویسے تم اتمنان رکھو آلیہ بی بی کہ مجھے ان کے ناجائز ہونے کا ذرا بھی خیال نہیں خیر وہ تمہارے اپنے چچا کے برابر سہی مگر اب اس بیکار بحث سے کیا فائدہ امہ نے بیزار ہو کر کہا خدا نہ کرے نصیب دشمنہ بھلا اسرار میاں چچا کے برابر ہو سکتے ہیں کریمن بوہ امہ کے تنس کو نہ سمجھتے ہوئے ایک دم بپھر اٹھیں زمانے زمانے کی بات ہے کہ آج محلوں کی رانیاں اسے چچا بنا ڈالیں کریمن بوہ زندگی میں پہلی بار گستافی کر رہی تھی امہ بڑی چچی اور جمیل بھائیہ ان کی سمجھ پر ہسنے لگے تو کریمن بوہ بوکھلا کر روٹی بیلنے لگیں جمیل بھائیہ اٹھ کر بیٹھک میں چلے گئے بادل بڑے زور سے گرجے اور اس طرح بجلی تڑپی کہ سب نے سہم کر کانوں میں انگلیاں دے لی جل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو کریمن بوہ زور زور سے پڑھنے لگیں کہیں بجلی گری ہے بڑی چچی نے سہمی ہوئی آواز سے کہا تیز ہوا سے پردے اڑے جا رہے تھے جمیل بھائیہ بیٹھک سے نکل کر ابھی بیچ آنگن میں تھے کہ ایک بار پھر زور سے بجلی تڑپی اور آلیا جیسے چیخ پڑی جلدی سے اندر بھاگ آئیے جمیل بھائیہ جمیل بھائیہ ہستے ہوئے اندر آ گئے اولے پڑ رہے ہیں مگر تم کیوں ڈر گئیں آلیا بی بی ڈری تو نہیں تھی میں تو آپ کو بتا رہی تھی کہ بجلی کڑک رہی ہے آلیا نے بے وقوفوں کی طرح بات بنائی وہ شرمندہ ہو رہی تھی کہ بھلا چیخی ہی کیوں تھی کون سی بجلی گر رہی تھی جمیل بھائیہ پر یہ حضرت انسان کو سمجھنا بھی کتنا مشکل کام ہے جب یہ روشن ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو تاریخ ثابت کرتے ہیں اور جب تاریخ تو روشن نظر آنے کی کوشش فرماتے ہیں جمیل بھائیہ نے آلیا کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا اس وقت وہ کتنے خوش اور مطمئن نظر آ رہے تھے ٹھیک ہے جمیل بھائیہ جس طرح انسان کو سمجھنا مشکل ہے اسی طرح یہ بھی سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ بعض وقت انسان کا فیل اس کے خیال سے جدہ کیوں ہوتا ہے یوں ہی بے مقصد جانے کیا کچھ کر گزرتا ہے اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا اسے پتا تھا کہ اس کی چیف کے ساتھ جمیل بھائیہ اس کے دل کے بھاگے ہوئے چور کو پکڑ کر سامنے لانا چاہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے آلیا بی بی وہ ایک دم سے بجھ گئے اور پھر ذرا دیر کے لیے خاموشی چھا گئی بڑے چچا اس وقت کہاں ہوں گے اور کیا کر رہے ہوں گے دھیان بھٹکانے کے لیے آلیا نے سوچنا شروع کر دیا کھانا ختم ہوا تو سب لوگ سردی کے ڈر سے اپنے اپنے بستروں کی طرف لپکے مگر آلیا اپنی جگہ سے نہ اٹھی اسے اوپر اپنے کمرے میں جانا تھا اور بارش تھمنے کے باوجود اب تک بجلی چمک رہی تھی اس حالت میں وہ آنگن کیسے پار کرتی گرت چمک اسے ہمیشہ سے ڈراتی رہی تھی پردہ سرکا کر اس نے باہر دیکھا اندھیرے اور سیاہ بادلوں کے سوا کچھ بھی نزل نہ آیا وہ حمد کر کے آنگن میں آ گئی چلو میں تم کو اوپر تک چھوڑا ہوں جمیل بھئیہ اس کے پیچھے باہر نکل آئے تم بجلی سے ڈرتی ہو زینے تیہ کرتے ہوئے انہوں نے پوچھا وہ خاموشی سے زینے تیہ کرتی رہی شاعروں سے بجلی کی بات چھیڑنا سخت خطرناک بات ہوتی ہے نجمہ پپی لحاف میں مو چھپائے سو رہی تھی وہ دبے قدموں اپنے کمرے میں آ گئی جمیل بھئیہ دروازے کے بیچ میں کھڑے رہے اچھا شب بخیر آپ بھی جا کر سو رہیے وہ دھیرے سے بولی میں تھوڑی دیر تمہارے پاس بیٹھ جاؤں کیا پتا پھر بجلی کڑکنے لگے اکیلے میں تم ضرور ڈر جاؤگی وہ آگے بڑھائیں میں قطع نہیں ڈرتی آپ جا کر سو رہیے اس نے بے رخی سے کہا اور اپنے لحاف میں دبگ گئی جمیل بھئیہ نے کوئی جواب نہ دیا اسی طرح کھڑے جانے کیا سوچتے رہے اور وہ لحاف کے اندر کامتی رہی جانے اب یہ کیا کہیں گے پندرہ بیس منٹ پندرہ بیس صدیوں کی طرح گزر گئے پھر وہ ایک دم چلے گئے انہوں نے کچھ نہ کہا صدیوں کو گزار کر جب اس نے اتمنان کی سانس لی تو پھر خیال آیا کہ اگر جمیل بھئیہ تھوڑی دیر یہاں اور بیٹھ لیتے کچھ باتیں کر لیتے تو کیا مزائقہ تھا اس سر پھرے خیال سے بچنے کے لیے آلیا کو اسرار میاں یاد آگئے جانے اب ان کی کیا حالت ہوگی کیا بیماری میں انہیں کسی کی ضرورت نہ محسوس ہوتی ہوگی بخار سے سر پھٹ رہا ہوگا اور ان کا کیسا جی چاہتا ہوگا کہ کوئی ان کے پاس بیٹھے کوئی انہیں پوچھے اس وقت تو کوئی محبت سے دیکھے پر ان کا تو کوئی نہیں وہ تو تنہ تنہا آسمان سے ٹپک پڑے آج اس بیماری اور تنہائی میں وہ جانے اپنے لیے کیا سوچ رہے ہوں گے اسرار میاں کے لیے آہیں بھرتے بھرتے وہ گہری نیند سو گئی صبح آسمان بلکل صاف تھا سورج بڑا چمکیلہ ہو رہا تھا اور جب وہ اسکول جانے کی تیاری کر رہی تھی تو تین دن بعد اسے اسرار میاں کی کاپتی ہوئی آواز سنائی دے گئی کریمن بوہا اگر سب لوگ چائے پی چکے ہو تو مجھے بھی دے دو کمزوری لگ رہی ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے اور بہار نے دنوں کو پھلان کر پھول کھلا دیئے ہیں ایک دیڑ مہینے پہلے کریمن بوہا نے کیاری کا کورا صاف کر کے اسے گھٹنے تک گوڑا تھا اور پھر بیج بو کر اتمنان کی سانس لی تھی اب کھلے ہوئے پھول دیکھ کر وہ خوش ہو رہی تھی مگر بڑی چچی سے تو یہ بھی نہ ہوتا کہ دو پھول توڑ کر اس گرد سے بھرے ہوئے گلدان کو صاف کر کے سجا دیں ان کے دل میں بہار کا گزر نہ تھا پھولوں میں کوئی دلکشی نہ تھی شکیل ان کے دل میں صدا خضا کا بیج بھو گیا ہے جمیل بھئیہ اس بیج کو سینچ رہے ہیں اور بڑے چچا بڑے چچا کے لیے اسے کوئی بری بات نہ سوچنا چاہیے وہ اپنے آپ کو ملامت کرتی گھر کی حالت بڑی خراب ہو گئی تھی جمیل بھئیہ نے ملازمت کی کوشش ہی نہ کی سارا دن مسلم لیگ کے دفتر میں کام کرتے اور تھوڑا سا معافضہ مل جاتا بڑی چچی کو یہ معافضہ دے کر وہ سارے مہینے کے لیے بے خبر ہو جاتے اور سارا مہینہ بڑی چچی سے انتقام لے لے کر گزر جاتا ان دنوں بڑے چچا کے پیروں میں سنیچر ہو گیا تھا آج یہاں کل وہاں انگلستان کی لیبر وزارت نے ہندوستان کو آزاد کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور امہ نے یہ خبر اس طرح سنی تھی جیسے چندو خانے سے اڑائی گئی ہو ادھر آزادی کے فیصلے کے ساتھ باپ بیٹے ایک دوسرے کی صورت سے بیزار ہو گئے تھے پاکستان بنے گا پاکستان نہیں بنے گا اور اس کشمکش کے عالم میں اسے چھمی بری طرح یاد آنے لگتی اگر آج کو وہ بھی اس گھر میں بیٹھی رہتی تو کیا ہوتا آزادی ملنے سے پہلے ہی سب اپنا اپنا سر پھوڑ کر خدا کو پیارے ہو چکے ہوتے آج پندرہ بیس دن بعد بڑے چچا گھر میں داخل ہوئے تھے اور برامدے میں بچھے ہوئے پلنگ پر سکون سے لیٹے اپنا سر سہلا رہے تھے اتنے دن بعد انہیں گھر میں لیٹے دیکھ کر آلیا چائے کی پیالی لے کر ان کے پاس جا بیٹھی بڑے چچا اٹھ کر چائے پینے لگے انگریز کہتے ہیں کہ اب ہندوستان آزاد ہو جائے گا بڑی چچی بھی ہستی ہوئی آگئی آہ انہیں آزاد کرنا ہی ہوگا بس تھوڑے دن اور گڑھ بڑھ کریں گے بے ایمان قوم ہیں بڑے چچا جوش میں آگئے پھر جب آزادی مل جائے گی تو تم اپنی دکانوں پر بیٹھو گے بڑی چچی نے پوچھا ان کی آنکھوں سے اشتیارک ٹپک رہا تھا بیٹھوں گا کیوں نہیں تم دیکھنا اس کے بعد دکانیں کیسی چلتی ہیں اپنی حکومت سے تو دکانوں کو چلانے کے لیے امداد بھی مل جائے گی اچھا اپنی حکومت امداد بھی کر دے گی ہائے کتنا اچھا ہوگا بڑی چچی کی آنکھیں چمک رہی تھی بڑے چچا آج آپ گھر میں لیٹے کتنے اچھے لگ رہے ہیں جب آپ ہوتے ہیں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آلیا کچھ کہنا سکی اس کی آواز بھر رہی تھی اور میں تمہارا باپ نہیں تو پھر کیا ہوں پگلی بڑے چچا نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا اور جب آزادی مل جائے گی تو میں اپنی بیٹی کو دلھن بناوں گا اور بہت شاندار پڑھا لکھا دولھا لاؤں گا ہے نا انہوں نے بڑی چچی کی طرف دیکھا اور وہ دونوں ہسنے لگے مگر آلیاں بڑے چچا کے سینے میں محبت کی گرمی محسوس کر کے دھیرے دھیرے رو رہی تھی وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ اللہ اس ملک کو جلدی سے آزاد کر دے بڑے چچا اپنے گھر واپس آ جائیں اور پھر شام کو اسی گھر میں لیٹ کر بڑی چچی سے باتیں کریں چھمی کی خیریت پوچھیں ساجدہ آپا کو میکے آنے کے لیے خط لکھیں جمیل بھائیہ کے لیے دلہن تلاش کریں اور شکیل کو ڈھونڈ کر گھر لے آئیں اری پگلی رو رہی ہے بڑے چچا نے اپنے خدر کے کرتے کے پار آنسووں کی نمی محسوس کر لی تھی مت رو میری بیٹی کریمن بغا بڑے بھائیہ سے کہو کہ حکیم صاحب اور ہردیال بابو آئے ہیں اسرار میاں کی آواز آئی تو بڑے چچا ایک دم اٹھ پڑے وہ اسے چپ کرانا بھی بھول گئے آلیا نے آپ ہی آپ آنسو پوچھ ڈالے کیسا جی امٹ رہا تھا ابھی تو وہ رونا چاہتی تھی رات جب سب لوگ کھانا کھا رہے تھے تو جمیل بھائیہ بڑے جوش و خروش سے بولتے جا رہے تھے مطالبہ پاکستان ایک ایسی حقیقت ہے جیسے ہم آپ بیٹھے ہیں کانگریسی لاکھ روڑے اٹھکائیں مگر کچھ نہیں کر سکتے دس کروڑ مسلمانوں کے اس مطالبے کو کون روک سکتا ہے تو کیا سارے مسلمان پاکستان جا کر رہیں گے بڑی چچی نے پوچھا واہ اس کی کیا ضرورت ہے جو جہاں ہیں وہیں رہے گا مگر ہندو ہمیں رہنے کیوں دیں گے وہ نہیں کہیں گے کہ اپنے ملک جاؤ ان کے ہندو جو ہمارے پاکستان میں ہوں گے ہم ان سے کب کہیں گے کہ جاؤ جمیل بھائیہ کی دلیل بڑی چچی کی سمجھ میں آ گئی تو انہوں نے اتمنان کی سانس لی ہاں جمیل بھائیہ یہ جانے وانے کی بات بری ہے میں بھی یہ گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی کریمن بوہ بھی آخر بول پڑی اور میں کب چھوڑ رہا ہوں اپنا گھر میں تو بس اسرار میاں کو بھیج دوں گا پاکستان جمیل بھائیہ مزے میں آ کر ہسے اور کریمن بوہ نے کھسیا کر برطن اٹھانے شروع کر دیئے پھر تم اپنی ایک دکان تو سنبھالی لینا تمہارے اب باپ تھک چکے ہیں اور پھر تم اب ان کا عدب بھی کرو گے میں سب کچھ کروں گا اممہ جو کچھ آپ کہیں گی وہی ہوگا بس پاکستان بن جانے دیجئے جمیل بھائیہ باتیں کرتے ہوئے بار بار آلیا کی طرف دیکھے جا رہے تھے اور وہ بے تعلق سی بیٹھی کھانا کھایا چلی جا رہی تھی جانے آج کل اتنی بھوک کیوں لگتی ہے حد ہے ہر وقت یہی باتیں کھانا پینا حرام ہو گیا ہے اممہ باتیں سن سن کر ایک دم جھلہ اٹھی بس اب تو آقل مند صرف تمہارے ملک کے لوگ رہ گئے ہیں انگریز بیچارے تو نیرے بے وقوف ہیں کہ آزادی بانٹی اور چپکے سے اپنے ملک لوڑ گئے ارے ابھی تو برسوں جھک مارو جب بھی آزادی نہیں ملتی انہیں کون کافر بے وقوف سمجھتا ہے مگر اب وقت انہیں بے وقوف بننے پر مجبور کر رہا ہے اگر نہ گئے تو نکال دیے جائیں گے جمیل بھائیہ بھی جوش میں آ گئے خدا کی شان ہے کیا بڑھ بڑھ کر باتیں کر رہے ہو اممہ بگڑ کر اڑ گئیں کریمن بوہا میرا کھانا میرے کمرے میں پہنچا دو اممہ جانے لگیں تو جمیل بھائیہ نے پکڑ لیا چلیے چھوڑیے چھوڑی چچی اب اگر آزادی کا نام بھی لوں تو جو چور کی سزا وہ میری بات مزاق میں ٹل گئی مگر اممہ کا موٹ ٹھیک نہ ہوا کھانا کھاتے ہی اپنے کمرے میں چلی گئیں سردی کا زور گھٹتے ہی سب برامدے میں سونے لگے تھے پھٹے ہوئے پردیں لپیٹ کر کپ کے بان دیے گئے تھے اس وقت چاندنی برامدے میں داخل ہو کر بستروں پر لوٹ رہی تھی جمیل بھائیہ اتنی بہت سی باتیں کرنے کے بعد اب سہن میں ٹہل رہے تھے اور آلیاں بڑی چچی کے پاس بیٹھی چھالیاں کٹ رہی تھی اممہ سب سے روٹ کر اپنے کمرے میں نہ جانے کیا کر رہی تھی بڑے بھائیہ کہاں ہیں نجمہ پھوپی اوپر سے آ کر بڑی چچی کے پاس تک گئیں وہ کچھ فکرمند سی نظر آ رہی تھی بیٹھک میں ہوں گے بولوالو بڑی چچی نے جواب دیا دیکھو کریمن بغا اگر کوئی نہ ہو تو بلالاؤ نجمہ پھوپی نے اکتا کر کہا بڑے چچا کے آتے ہی جمیل بھائیہ اپنے کمرے میں چلے گئے آلیاں کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ آج نجمہ پھوپی کیا بات کرنا چاہتی ہیں جو اس قدر فکرمند ہو رہی ہیں بڑے بھائیہ وہ بات یہ ہے کہ میں نے اپنے لیے زندگی کا ساتھی تلاش کر لیا ہے بس آپ کو اطلع دینی تھی انہوں نے بڑی ڈھٹائی سے کہا سب حیران ہو کر ان کا موت تکنے لگے بڑے چچا آنکھیں چھکائے خاموش بیٹھے تھے کیا انگلش میں ایمے کر کے انسان اپنی تہذیب پر لات مار دیتا ہے نجمہ پھوپی یہی کچھ بڑی چچی کے ذریعے بھی کہلا سکتی تھی آلیا نے نفرت سے بڑی چچی کی طرف دیکھا تو پھر ضرور کرو شادی ہم سے کہو فورا انتظام کر دیں گے بڑی چچی کھسی آ کر ہنسنے لگیں کیا انتظام کریں گی آپ کیا میں چھمی ہوں جس کی شادی پر میراسنیں بلائی جائیں گی دھول بیٹی جائے گی اور میرا جہز سلے گا میں خود جہز ہوں نجمہ پھوپی سخت مغرور ہو رہی تھی تم جب کہو گی میں شریک ہو جاؤں گا بڑے چچا اٹھ کر باہر چلے گئے بس گرمیوں کی چھٹی میں نکاح ہو جائے پھر ہم لوگ شملے چلے جائیں گے نجمہ پھوپی نے بڑی چچی کو اطلاع دی اور خود بھی اٹھ کھڑی ہوئیں وہ ہیں کون صاحب بڑی چچی سے پوچھے بغیر نہ رہا گیا ہمارے کالج کے لیکچرار کے بھائی ہیں انہوں نے بھی انگلیش میں امی کیا ہے بہت زبردست تاجر ہیں وہ کھٹ پٹ کرتی زینوں پر ہو لی ذرا دیر تک سب چپ رہے کوئی کسی سے نہ بولا مگر جیسے ہی جمیل بھائیہ پھر سے آ کر ٹہلنے لگے تو بڑی چچی نے دھیرے سے اطلاع کر ہی دی تمہاری نجمہ پھوپی شادی کر رہی ہیں اچھا تو اس وقت وہ یہی کچھ بتانے آئی تھی ہم بڑی چچی سر جھکا کر پان بنانے لگی ڈھول نہ باجے دھلھن نہ بنے یہ بھی کوئی شادی ہوئی زمانے بدل گئے سوا سوا مہینے تک لڑکی کو مانجھے بٹھاتے تھے باپ بھائیوں کا سایا تک نہ دیکھتی لڑکی کریمن بوعہ برتند ہوتے ہوئے برابر بڑھ بڑھائے جا رہی تھی پڑھ لکھ کر انہوں نے اتنا ہی سیکھا ہے قاضی سے کہنا کہ نکاح بھی انگریزی میں پڑھائے جمیل بھائیہ زور سے ہنسے واقعی اس خاندان کی بدنصیبی تھی کہ لڑکیوں کو تعلیم نہ دلائی گئی اب ہماری نجمہ پھپی خاندان کی پہلی لڑکی تھی جنہوں نے عالی تعلیم حاصل کی ظاہر ہے کہ انہیں مارے غرور کے یہی کچھ بننا تھا دوسری تعلیم یافتہ خاتون ہماری آلیا بی بی ہیں کچھ فطور تو ان میں بھی ہے انہوں نے داد طلب نظروں سے دیکھا آلیا سمجھ گئی کہ یہ کس فطور کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اس کی جان جل کر رہ گئی جی ہاں عورت اگر کٹ پتلی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گی تو ظاہر ہے کہ دماغی فطور سمجھا جائے گا مرد عورت کو بے وقوف دیکھ کر ہی سچی خوشی محسوس کرتا ہے نجمہ پھپی کا طریقہ غلط ہے مگر انہیں یہ حق پہنچتا ہے کہ اپنی شادی کریں کون کر رہا ہے شادی امہ نے کمرے سے نکل کر پوچھا نجمہ پھپی آلیا نے جواب دیا کہاں انتظام کر دیا بڑے بھئیہ نے بڑے بھئیہ نے نہیں انہوں نے خود انتظام کیا ہے بڑی چچی نے بتایا حد ہے بھئی ان کی بڑی بہن صاحب نے بھی تو اپنی مرضی سے شادی کی تھی اور آج ان کا شاندار بیٹا سبدر دنیا کی چھاتی پر دندناتا پھرتا ہے امہ کا غصہ پورے جوش پر تھا سب چھپ رہے کسی نے کوئی جواب نہ دیا آلیا کو افسوس ہو رہا تھا کہ امہ اتنی تلخ باتیں کیوں کرتی ہیں امہ اپنے کمرے میں چلی گئی جمیل بھئیہ اٹھ کر ٹہلنے اور گنمنانے لگے بہلا نہ دل نہ تیرگیے شام غم گئی یہ جانتا تو آگ لگاتا نہ گھر کو میں ٹھیک ہے اسی لئے میرے دماغ کے فطور کا رونا رویا جا رہا تھا وہ ان کا دل نہ بہلا سکی وہ ان کی شاموں کو رنگین نہ بنا سکی اس سے بڑھ کر اور کیا فطور ہوگا میں ذرا باہر جا رہا ہوں امہ ضروری کام سے دیر سے آؤں گا دروازہ بند کر لیجئے جمیل بھئیہ نے کہا اور پھر دروازے کی طرف بڑھ گئے بہلا نہ دل نہ تیرگیے شام غم گئی دروازے سے نکلتے ہوئے بھی وہ دھیمے دھیمے گا رہے تھے دھوم دھام سے چٹکی ہوئی چاندنی میں اسرار میاں کی اندھیری آواز ابری کریمن بوا اگر سب لوگ کھانا کھا چکے ہوں تو آلیا اپنے کمرے میں جانے کے لئے زینوں پر ہولی سخت گرمی پڑھ رہی تھی نجمہ پھوپی اپنے تاجر میاں کے ساتھ شملے جا چکی تھی ان کی شادی پر ڈھول نہ بجی نہ میراسنوں نے گانے گائے کریمن بوا کا مارے دکھ کے کلیجہ پھڑ گیا تھا یہ زمانے کمبخت نے ان کو کیا کیا دکھا دیا امہ کو ان کی شادی کے بعد سے سلمہ پھوپی مرہومہ ہر وقت یاد آنے لگی تھی اور سبدر بھائی کے لئے موت کی دعائیں دل سے نکلنے لگی تھی ادھر ملک میں ہڑ باؤں مچی تھی کیابینٹ مشن ہلہ مچا کر واپس ہو گیا تھا مسلم لیگیوں کا پلہ بھاری رہا تھا بڑے چچا کا بس چلتا تو جمیل بھائیہ کی صورت نہ دیکھتے وہ انہیں آستین میں پلا ہوا ساپ سمجھنے لگے تھے اگر کسی وقت سامنا ہوتا تو ایک دوسرے پر چھیٹے کسنے لگتے سارے مسلم لیگی انگریزوں کے پٹھو ہیں بڑے چچا بپھر کر کہتے اس میں کیا شک ہے مگر یہ حضرت نہیرو اور ماؤنڈ بیٹن کی دوستی کب سے چلی ہے اور یہ ان کی لیڈی صاحبہ سے اتنا خلوص کیوں برتتے ہیں جمیل بھائیہ کب چوکتے تمہاری جہالت ایسے ہی سوال کرے گی اے جمیل بھائیہ کیا آپ باہر بحث کر کے نہیں تھکتے آلیہ بیچ میں کوت پڑتی تو جمیل بھائیہ اپنے باپ کے مقابلے میں بے بس ہو کر رہ جاتے اوفو ایک ایک مسلمان جو فساد میں مارا جا رہا ہے اس کا خون مسلم لیگیوں کی گردن پر ہے بڑے چچا تھنڈی سانس بھرتے جمیل بھائیہ آلیہ کی طرف دیکھ کر خاموش رہتے جواب دینے کے لیے ان کا جی تو گھٹتا ہوگا مگر کچھ نہ کر پاتے بڑی چچی کو شکیل کی پڑی تھی اللہ جانے کہاں ہوگا ہندو مسلمان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں ان دنوں تو بڑی چچی کو شکیل کی یاد شدت سے ستا رہی تھی سرے شام زور سے آندھی آئی کریمن بوا لالٹینے جلا رہی تھی ساری کی ساری ایک ہی جھونکے سے بجھ گئیں ناس جائے ان آندھیوں کا لالٹینے سمیٹ کر وہ بڑھ بڑھاتی ہوئی کمرے میں چلی گئی ہار موتی ہے چمبیلی کے گلی میں ہار بیچنے والا صدا لگاتا بھاگا جا رہا تھا ذرا دیر میں آندھی رک گئی بارش کے دو چھیٹے پڑھ کر زمین کی سوندھی سوندھی خوشبو اڑا لے گئے تھے اور محلے کی چھتوں سے گرامو فون ریکارڈ بجھنے کی آواز آ رہی تھی باب المورا نیر چھوٹو ہی جائے سب لوگ کھانا کھالو پتہ نہیں پھر بارش ہونے لگے بادل گھرے کھڑے ہیں کریمن بوا نے کہا اور پھر برطنوں سے آندھی کی دھول ساف کرنے لگی جانے یہ ناس پڑی آندھیاں کیوں آنے لگی ہیں انہوں نے جیسے اپنے آپ سے پوچھا پہلے زمانے میں تو اتنی آندھیاں نہ آتی ہوں گی کریمن بوا کریمن بوا ان کا مزاق نہ سمجھتے ہوئے سنجیدگی سے بولی ایک بار تو میرا جالجٹ کا دپٹہ اڑا لے گئی دھو کر الگنی پر پھیلایا تھا کریمن بوا اپنے لتے جیسے دپٹے کو سر پر ٹھیک سے اڑنے لگی ناس جائے ان آندھیوں کا وہ پلیٹیں اٹھا کر دالان میں چلی گئی شاید رات بھی بارش ہو جمیل بھئیہ نے آلیا کی طرف دیکھا اللہ کرے ہو گرمی سے نجات ملے کھانے کے بعد امہ اور بڑی چچی نے پاندان کھول لیا کریمن بوا اسرار میاں کے لیے پلیٹوں سے بچا ہوا سالن ایک پیالے میں جمع کر رہی تھی جمیل بھئیہ اب پھر اپنی کرسی پر جا بیٹھے تھے بڑے چچا کہاں ہیں کہ تھنڈا کھانا ان کی صحت کو اور بھی تباہ کر دے گا کم سے کم رات تو جلدی سے گھر آ جایا کریں آلیا اوپر جاتے ہوئے سوچ رہی تھی رات روئی ہوئی آنکھوں کی طرح بھیگی ہوئی تھی چھت پر اپنا بستر لگانے کے بعد وہ دھیرے دھیرے ٹہلنے لگی وقت نہیں گزرتا اللہ وہ بڑھ بڑھ آ رہی تھی گرامو فون ریکارڈ برابر بجے جا رہے تھے مفت ہوئے بدنام سوریہ تیرے لیے اوپر تو بڑے مزے کی ہوا چل رہی ہے جمیل بھئیہ بھی آ کر اس کے ساتھ ٹہلنے لگے وہ چپ رہی رات تنہائی امڈے ہوئے بادل اور پھر جمیل بھئیہ وہ ایک توفان میں گھر کر رہ گئی اس کا جی بیٹھنے لگا ایسی عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی بس یہی جی چاہتا کہ جمیل بھئیہ کو اٹھا کر نیچے گلی میں پھینک دے وہ منڈیر سے جھک کر نیچے گلی میں جھاکنے لگی جہاں گنڈیریوں والا دو لاؤں والا چراخ تھال میں سجائے صدا لگاتا چلا جا رہا تھا آلیہ جمیل بھئیہ نے بھاری سی آواز سے پکارا کیا بات ہے وہ بپھر کر پلٹی بہت سی باتیں ہیں مگر تم تو میرے لئے بحری بن گئی ہو اور کیا رہ گیا ہے کہنے کو آپ سب کچھ تو کہ چکے ہیں اور میں سن چکی ہوں آپ تھکتے کیوں نہیں کہہ کہہ کر جمیل بھئیہ اس کے پاس کھڑے ہو گئے اور اندھیرے میں جھک کر اسے دیکھنے لگے وہ اتنے قریب تھے کہ اسے ان کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی اور اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جون کی لو سے اس کا چہرہ پھنکا جا رہا ہے وہ ہٹ کر اپنے وستر پر بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھوں سے چہرہ رگر ڈالا تم میرے سلسلے میں اتنی بے درد کیوں ہو وہ بھی قریب آ گئے کون سا کوسوں فاصلہ تھا جو تیہ نہ ہو سکتا تھا وہ جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانک رہے تھے آلیا نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں تو بادلوں سے زیادہ اندھیرہ چھایا ہوا تھا مگر ان بادلوں کے باوجود لو چل رہی تھی آلیا کا دل جیسے پگھلنے لگا بیٹھ جائیے وہ ایک طرف سرک گئی تمہارے وستر پر بیٹھ جاؤں تمہارے وستر پر تو مجھے کچھ ایسا محسوس ہوگا جیسے آلیا کو ایسا محسوس ہوا کہ بہت سی بھڑے اس کے جسم سے لپٹ گئی ہیں جمیل صاحب آپ میرے معاملے میں صرف زدیہ گئے ہیں آپ خامخواہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر میں نہ ملی تو آپ مر جائیں گے تباہ ہو جائیں گے اب مجھ سے زیادہ شاندار لڑکی اس زمانے میں کہیں نہیں ملے گی مگر میں جانتی ہوں کہ اگر آج میں آپ کی نظروں سے دور ہو جاؤں تو آپ کو کوئی اور مل جائے گا کبھی آپ نے چھمی کے لیے بھی یہی کچھ محسوس کیا ہوگا اور اس کی آواز بھرا گئی اور وہ گھٹنوں میں سر چھپا کر رونے لگی اس وقت وہ سخت کمزوری محسوس کر رہے تھی ارے تو کیا مجھ سے تم اتنی بیزار ہو مت روالیا جمیل بھئیہ نے گھبرا کر اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ دئے تم اتمنان رکھو اب میں کچھ نہ کہوں گا میں تم کو زندگی بھر ہسانا چاہتا ہوں رولانا نہیں چاہتا انہوں نے شانوں پر سے ہاتھ ہٹا لیے اب میں تم سے کوئی مطالبہ نہ کروں گا مجھے حقی کیا ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب تم میری وجہ سے پریشان نہ ہوگی اب تم خوش ہونا وہ بھلا کیا کہتی یوں ہی گھڑ گھڑ کر روتی رہی مت روالیا بی بی وہ مجرموں کی طرح دور کھڑے رہے تم میری زندگی کی ساتھ ہی نہیں بننا چاہتی تو نہ سہی یوں بھی زندگی گزر ہی جائے گی کتنے لوگ ہیں جو خوشیوں سے بھرپور زندگی گزارتے ہیں خیر مگر اب تم چپ ہو جاؤ میں اب تم سے کچھ نہ کہوں گا ان کی آواز کھاپ رہی تھی چند منٹ تک وہ خاموش کھڑے رہے اور پھر تیزی سے نیچے چلے گئے کریمن بوہ بڑے بھئیہ رات بارہ بجے تک آئیں گے اگر سب لوگ کھانا کھا چکے ہوں تو مجھے بھی دے دو اسرار میاں کی صدا سنناٹے کو چیر گئی آلیا آنسو پوچھ کر بے سود لیڑ گئی بہت اندھیرہ ہے بادل کس بری طرح گھرے ہیں کیا آج اتنی بارش ہوگی کہ طوفانے نوح آ جائے گا آج وہ ضرور ڈوب جائے گی اس نے تو اپنی حفاظت کے لیے کوئی کشتی بھی نہیں بنائی اس نے آنکھیں موند لی پاکستان بن گیا لیگی رہنوما کراچی دارال حکومت جا چکے تھے پنجاب میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی بڑے چچائے صدمے سے جیسے نڈھال ہو گئے تھے بیٹھک میں بیماروں کی طرح وہ ہر ایک سے پوچھتے رہتے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو گیا یہ ہندو مسلمان ایک دم ایک دوسرے کے ایسے جانی دشمن کیسے ہو گئے یہ انہیں کس نے سکھایا ہے ان کے دل سے کس نے محبت چھین لی جب وہ یہ سب کچھ آلیہ سے پوچھتے تو وہ ان کا سر سہلانے لگتی بڑے چچا آپ آرام کیجئے آپ تھک گئے ہیں بڑے چچا اور بڑے چچا اس طرح آنکھیں بند کر لیتے جیسے خون کی ندی ان کی آنکھوں کے سامنے بیہ رہی ہو زمانے زمانے کی بات ہے وہ بھی زمانہ تھا جب ہندو اپنے گاؤں کے مسلمانوں پر آنچ آتے دیکھتے تو سر دھڑ کی بازی لگا دیتے اور مسلمان ہندو کی عزت بچانے کے لیے اپنی جان نچھاور کر دیتا ایسا بھائی چارہ تھا کہ لگتا ایک ماہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں پر اب کیا رہ گیا دونوں کے ہاتھوں میں خنجر آ گیا ہے کریمن بوہا فساد کی خبریں سن سن کر تھنڈی آہیں بھرا کرتی اپنے شہر میں فساد تو نہ ہوا تھا مگر سب کی جانوں پر بنی رہتی پتہ نہیں کب کیا ہو جائے کہاں ہوگا میرا شکیل بمبئی میں فساد کی خبر سن کر بڑی چچی بلکنے لگیں تمہارا پاکستان بن گیا جمیل تمہارے اببہ کا ملک بھی آزاد ہو گیا پر میرے شکیل کو اب کون لائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا اممہ وہ خیریت سے ہوگا یہ فساد وساد تو چار دن میں ختم ہو جائیں گے جمیل بھئیہ ان کو سمجھاتے مگر ان کا چہرہ فق رہتا شام سب لوگ خاموش بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ ماموں کا خط آ گیا انہوں نے اممہ کو لکھا تھا کہ انہوں نے اپنی خدمات پاکستان کے لئے وقف کر دی ہیں اور وہ جلد ہی جا رہے ہیں اگر آپ لوگوں کو چلنا ہو تو فوراں جواب دیجئے اور تیار رہیے بس ابھی تار دے دو جمیل بھئیہ ہماری تیاری میں کیا لگے گا ہم تو بس تیار بیٹھے ہیں اے اپنا بھائی ہے بھلا ہمیں اکیلہ چھوڑ کر جا سکتا ہے مارے خوشی کے اممہ کا مو سرخ ہو رہا تھا جمیل بھئیہ نے اس طرح گھبرا کر سب کی طرف دیکھا جیسے فسادی ان کے دروازے پر پہنچ گئے ہوں مگر آپ کیوں جائیں گی چھوٹی چچی آپ یہاں محفوظ ہیں میں آپ کے لئے اپنی جان دے دوں گا انہوں نے آج بڑی مدد بعد آلیہ کی طرف دیکھا کیسی سفارشی نظریں تھی مگر آلیہ نے اپنی آنکھیں جھکا لیں میں نہ جاؤں تو کیا ہندوؤں کے نگر میں رہوں پاکستان میں اپنوں کی تو حکومت ہوگی پھر میں اپنے بھائی کو چھوڑ کر ایک منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتی مارے خوشی کے اممہ سے نچنا نہ بیٹھا جا رہا تھا آلیہ جانے پر راضی نہیں ہوگی چھوٹی چچی وہ نہیں جائے گی وہ جاہی نہیں سکتی جمیل بھائیہ نے جیسے نیم دیبانگی کے عالم میں کہا تم اچھے اخدار آگئے کون نہیں جائے گا اممہ ایک دم بے پھر اٹھیں تم ہوتے کون ہو روکنے والے ضرور جائیے چھوٹی چچی جمیل بھائیہ نے سل جھکا دیا اور آلیہ کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ نہیں جا سکتی صدیہ گزر جائیں گی مگر وہ یہاں سے ہل بھی نہ سکے گی میں ابھی تار کیے دیتا ہوں کہ سب تیار ہیں جمیل بھائیہ اٹھ کر باہر چلے گئے آلیہ کا جی چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر اعلان کرے کہ وہ نہیں جائے گی وہ نہیں جا سکتی اسے کوئی نہیں لے جا سکتا مگر اس کے گلے میں تو سیکڑوں کاٹے چوب رہے تھے وہ ایک لفظ بھی نہ بول سکی اس نے ہر طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں مگر وہ کیوں رکے کس لیے کس کے لیے اس نے سوچا اور پھر جیسے بڑے سکون سے چھالیا کاٹنے لگی آلیہ بیگم اگر تم رہ گئیں تو ہمیشہ کے لیے دلدل میں فس جاؤ گی کریمن بوہ اگر سب لوگ چائے پی چکے ہوں تو اسرار میاں نے بیٹھک سے آواز لگائی اور کریمن بوہ آج تو ڈائنوں کی طرح چیخنے لگیں ارے کوئی تو اس اسرار میاں کو بھی پاکستان بھیج دو سب چلے گئے سب چلے جائیں گے کیا تم سچ مچ چلی جاؤ گی چھوٹی دلن بڑی دیر تک چپ رہنے کے بعد بڑی چچی نے پوچھا ظاہر ہے کہ چلی جاؤں گی امہ نے رکھائی سے جواب دیا یہ گھر تمہارا ہے چھوٹی دلن مجھے اکیلے نہ چھوڑو بڑی چچی نے ڈبڈبائی ہوئی آنکھیں بند کرنی شاید وہ تنہائی کے بھوچ سے ڈر رہی تھی آلیا جیسے پناہ ڈھونڈنے کے لیے اوپر بھاگ گئی دھوپ پیلی پڑ کر سامنے کے مکان کی اونچی دیوار پر چڑ گئی تھی ہائی سکول کے ہاتھے میں بسیرہ لینے والے پرندے مسلسل شور مچائے جا رہے تھے کھلی فضا میں آ کر اس نے اتمنان کی سانس لی اور مسافروں کی طرح ٹہل ٹہل کر سوچنے لگی کہ اب آگے کیا ہوگا شاید اچھا ہی ہو وہ یہاں سے جا کر ضرور خوش رہے گی جب وہ نیچے اتری تو سب اپنے اپنے خیالوں میں مگن بیٹھے تھے صرف کریمن بغا جانے کس بات پر بڑھ بڑھا رہی تھی اور پھرتی سے روٹیاں پکاتی جا رہی تھی جمیل بھائیہ کہاں گئے اب تک کیوں نہیں آئے آلیا نے سونی کرسی کی طرف دیکھا جانے یہ سرپھرا آدمی اسے یاد کرے گا یا بھول جائے گا اس نے اپنے آپ سے پوچھا لالٹین کی بتی خراب تھی اس لیے اس میں سے دو لویں اٹھ رہی تھی اور ایک طرف سے چمنی سیاہ ہو گئی تھی مدھم روشنی میں اممہ بڑی چچی اور کریمن بغا کے چہرے بگڑے بگڑے لگ رہے تھے جمیل بھائیہ گھر میں داخل ہوئے اور اپنی کرسی پر بیٹھ گئے میں تار کر آیا ہوں چھوٹی چچی انہوں نے دھیرے سے کہا تم اتنی دیر تک باہر نہ رہا کرو شام سے گھر آ جایا کرو جانے کب یہاں بھی گڑ بڑ ہو جائے بڑی چچی نے کہا رہنا تو پڑتا ہے مسلمان ڈرے ہوئے ہیں انہیں سمجھانا ہے کہ وہ یہاں ڈٹ کر رہے ہیں اور یہاں کی فضاء کو پرام رکھیں گھر میں بیٹھ کر تو کام نہ چلے گا توبہ اب ملک آزاد ہو گیا تو یہ کام شروع ہو گئے خیر مجھے کیا تم نے تار پر پتہ ٹھیک لکھا تھا نا اممہ نے پوچھا آپ اتمنان رکھیں پتہ ٹھیک تھا خیر سے ہم تو پاکستان جا رہے ہیں مگر اب تم اپنے گھر کی فکر کرو جمیل میاں کیا بری حالت ہو چکی ہے اپنی اممہ کی طرف بھی دیکھو اممہ نے ہمدردی سے بڑی چچی کی طرف دیکھا کون جا رہا ہے پاکستان بڑے چچانے سہن میں قدم رکھتے ہی بوکھلا کر پوچھا انہوں نے اممہ کی باتیں سن لی تھی میں اور آلیہ جائیں گے اور کسے جانا ہے اممہ نے تڑاک سے جواب دیا ملک ہے ہم نے قربانیاں دی ہیں اور اب ہم اسے چھوڑ کر چلے جائیں اب تو ہمارے عیش کرنے کا وقت آ رہا ہے بڑے چچا سخت جوش میں تھے ماشاء اللہ آپ بڑے حقدار بن کر آ گئے نہ کھلانے کے نہ پلانے کے کون سا دکھ تھا جو یہاں آ کر نہیں جھیلا میرے شوہر کو بھی آپ ہی نے چھین لیا آپ ہی نے انہیں مار ڈالا میری لڑکی کو یتیم کر دیا اور اب حق جدا رہے ہیں مارے غصے کہ اممہ کی آواز کانپ رہی تھی کریمن بوہا میرا کھانا بیٹھک میں بھیجوا دو بڑے چچا سل جھکا کر بیٹھک میں چلے گئے کیا آپ چلنے سے پہلے بڑے چچا کو یہی بدلہ دینا چاہتی تھی بڑے چچا نے کسی کو تباہ نہیں کیا بڑے چچا نے کسی کو دعوت نہیں دی تھی کہ آؤ اور میرا ساتھ دو آپ آج اچھی طرح سن لیں کہ مجھے بڑے چچا سے اتنی محبت ہے جتنی اببہ سے تھی آلیا نے کھانا چھوڑ دیا اور ہاتھ دھو کر بیٹھک میں چلی گئی اممہ کیا کہتی رہ گئی اس نے ذرا بھی نہ سنا کیا تم سچ مجھ جا رہی ہو بیٹے ہاں بڑے چچا اممہ جو تیار ہے اس نے بیبسی سے جواب دیا یہ انگریز جاتے جاتے بھی چال چل گیا لوگوں کو گھر سے بے گھر کر گیا پھر بھی تم مجھ جاؤ بیٹی اپنی اممہ کو سمجھا لو اب تمہارے سکھ کا زمانہ آ گیا ہے بڑے چچا میں تو اممہ کا واحد سہارا ہوں میں انہیں کس طرح چھوڑ دوں وہ ضرور جائیں گی مگر آپ کو نہیں معلوم کہ یہ گھر چھوڑ کر میں کس طرح تڑپوں گی آپ تو وہ دونوں ہاتھوں میں مو چھپا کر سسکنے لگی چھوٹی دولن کو مجھ سے سخت نفرت ہے ٹھیک ہے میں نے تم لوگوں کے لئے کچھ بھی نہ کیا مگر اب وقت آیا تھا کہ اس گھر میں پہلی سی شادمانی لوٹ آتی مجھے بڑی اچھی ملازمت دی جا رہی ہے پھر دکانوں کو چلانے کے لئے دس پندرہ ہزار کی امداد بھی ملنے کی توقع ہے میں چھوٹی دولن کی سب شکایتیں رفع کر دوں گا انہوں نے آلیا کو پیار سے تھپکا کیا گھر میں تیل ختم ہو گیا ہے لالٹین کی روشنی مدھم ہوتی جا رہی ہے اب انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں بجلی کا کنیکشن بحال کرا لوں گا اور اب تم امے میں داخلہ کیوں نہ لے لو میرا خیال ہے کہ تم کو اگلے سال ضرور داخل کرا دوں آلیا کا کلیجہ کٹ رہا تھا آسو پوچھ کر وہ خاموش بیٹھی رہی جی ہی جی میں گھٹ رہی تھی مگر ایک لفظ بھی نہ بول سکی خدا آپ کو سکھ دے بڑے چچا خدا آپ کے سارے سہانے خواب پورے کرے وہ دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی وہ بڑے چچا سے کس طرح کہتی کہ وہ تو یہاں سے خود بھاگ جانا چاہتی ہے اسرار میاں بیٹھک میں داخل ہونے کے لیے پٹ کھول رہے تھے آلیا اٹھ کر سہن میں آ گئی امہ اور بڑی چچی جانے کیا باتیں کر رہی تھی جمیل بھائیہ اب تک کرسی پر بیٹھے انگلیاں مروڑے جا رہے تھے وہ ایک لمحے تک آنگن میں کھڑی رہی اور پھر اوپر چلی گئی شبنم سے بھیگی ہوئی رات بڑی روشن ہو رہی تھی چاند جیسے وسط آسمان پر چمک رہا تھا اور روز کی طرح آج بھی قریب کی کسی چھت پر گرامو فون ریکارڈ بج رہے تھے تیری گھٹری میں لاغا چور مسافر جا گزرا وہ آہستہ آہستہ ٹہلنے لگی کیسی عجیب سی حالت ہو رہی تھی جیسے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیت کسی نے چھین لی ہو کیا یہ میں ہوں اس نے اپنے آپ سے پوچھا اور پھر اپنی آواز سن کر حیران رہ گئی مڑی تو جمیل بھئیہ بدھ کی طرح بے ہی سو حرکت کھڑے تھے وہ اور تیزی سے ٹہلنے لگی اب یہ کیا کہنے آئے ہیں انہوں نے اپنا وعدہ بھلا دیا کیا سچ مچ تم نے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے انہوں نے دھیرے سے پوچھا ہاں اس نے ٹہلتے ہوئے جواب دیا تم یہاں سے جا کر غلطی کروگی تم نے ایک بار کہا تھا نا کہ دور رہ کر یادیں بہت عذیتناک ہو جاتی ہیں میرا خیال ہے کہ تم وہاں خوش نہ رہوگی میں ہر جگہ خوش رہوں گی مگر آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھ سے کبھی کچھ نہ کہیں گے میں کیا کہنا ہوں کچھ نہیں تم میری مقروض ہو یاد رکھنا کہ تم کو یہ قرص چکانا ہوگا وہ جانے کے لیے مڑے تم وہاں خوش رہوگی نا انہوں نے رکھ کر پوچھا وہ چپ رہی جمیل بھئیہ تھوڑی دیر کھڑے رہے اور پھر چلے گئے اور اس نے محسوس کیا کہ اس وقت وہ سب کچھ کھو بیٹھی ہے بڑی دیر تک یوں ہی ٹہلنے کے بعد جب وہ تھک گئی تو چھمی کو خط لکھنے بیٹھ گئی اسے یہاں سے جانی کی اطلاع دینی تھی یہ رات پہاڑوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں کوئی اسے گزار دے کوئی صبح ہونے کا پیغام سنا دے اسے صبح ہونے کا انتظار ہے صبح وہ چلی جائے گی اور اس کرب سے نجات حاصل کر لے گی سب بول رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں پھر بھی کیسا سناٹا چھایا ہوا ہے چاند کی کون سی تاریخ ہے اب تک چاند نہیں نکلا چھالیا کاٹتے کاٹتے آلیا نے سب کی طرف دیکھا جمیل بھئیہ سب کی باتوں سے بے نیاز اپنی کرسی پر بیٹھے ایک ساں گنگنائے جا رہے تھے مجھے اور زندگی دے کہ ہے داستہ اندھوری میری موت سے نہ ہوگی میرے غم کی ترجمانی جمیل بھئیہ آج سارا دن باہر نہیں نکلے تھے آج ان کو فرصت ہی فرصت تھی جیسے سارے کام ختم ہو گئے اور اب انہیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے بڑی بھابی میں تو جا رہی ہوں مگر آپ میری ایک بات یاد رکھئے گا کہ اگر آپ نے بڑے بھئیہ اور جمیل میاں کو قابو میں نہ کیا تو آپ کی ساری عمر یوں ہی گزر جائے گی اب تو آزادی بھی مل گئی اب کون سا بہانہ رہ گیا ہے جو یوں سارا دن دونوں باپ بیٹے آوارہ پھرتے ہیں اممہ بڑی چچی کو سمجھا رہی تھی مجھے اور زندگی دے کہہ داستہ آدھوری کہہ داستہ آدھوری جمیل بھئیہ اسی ایک شیر کو رٹے جا رہے تھے اس شیر کو بار بار پڑھ کر وہ کیا جدانا چاہتے ہیں وہ اس سے کیا کہہ رہے ہیں آلیا کا سروتہ بڑی تیزی سے چھالیا کاٹنے لگا اللہ میاں اگر اس وقت اسے بہرا کر دے تو پھر کتنا اچھا ہو چھوٹی دلن ایسا جان پڑتا ہے کہ کلیجہ موں کو آیا جاتا ہے بھرا پورا گھر تھا دیکھتے دیکھتے سب تڑی بڑی ہو گئے زمانے زمانے کی بات ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا قربان جاؤں اس مالک کے جس نے ایک ملک کے دو ملک بنا دیے اپنے مسلمانوں کی حکومت ہو گئی پر ہم اکیلے رہ گئے کریمن بوہ جدائی کے صدمے سے نڈھال ہو رہے تھے تم بھی چلو کریمن بوہ امہ نے بڑے خلوص سے کہا اب تو یہی دعا کریں چھوٹی دلن کہ اس گھر سے لاش نکلے میری آج یہاں سے چلی جاؤں تو مرنے کے بعد مالکن مرہوما کو کیا مو دکھاؤں گی وہ اپنے جیتے جی جہاں بٹھا گئیں وہاں سے کیوں کر پاؤں نکالوں سیتا نے رام کی کھیچی ہوئی لکیر سے باہر قدم رکھا تھا تو راون اٹھا لے گیا تھا سیتا نے جیتے جاگتے رام کی حکم عدولی کی تھی مگر تم کریمن بوہ مری ہوئی مالکن کا حکم نہیں ٹال سکتی پھر بھی سیتا سیتا رہیں اور تم کریمن بوہ رہوگی تم کو کون جانے گا تمہارا قصہ کون لکھے گا آلیا نے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے کریمن بوہ کو دیکھا لالٹین کی مدھم زرد روشنی میں جدائیوں کے دکھ کتنے اجاگر ہو رہے تھے چھوٹی دلن اب بھی اپنا فیصلہ بدل دو مت جاؤ چھوٹی دلن بڑی چچی کی آواز بھاری ہو رہی تھی مجھے اور زندگی دے کہ ہے داستہ آدھوری جمیل بھئیہ ساری باتوں سے بے نیاز ہو کر جیسے اس ایک شیر کی کیفیت میں ڈوب کر رہ گئے تھے اللہ کوئی تو اس رات کو گزار دے ورنہ آج وہ اپنی جان سے گزر جائے گی آلیا نے سروتہ رکھ کر ادھر ادھر دیکھا چاند نکل رہا تھا آسوان روشن ہوتا جا رہا تھا چھمی کا خط آیا تھا اس نے کیا لکھا ہے آلیا بڑی چچی نے پوچھا اس نے لکھا ہے کہ پاکستان جانا مبارک ہو ضرور جائیے اس پاک سرزمین کو میری طرف سے چومیے گا اور مجھے وہاں کی تھوڑی سی مٹی بھیج دیجئے گا میں اسے اپنی مانگ میں لگاؤں گی میں بدنصیب تو وہاں بھی نہیں جا سکتی اور سب دعا سلام لکھی ہے آلیا کو جتنا یاد تھا سب سنا دیا اور بھی کچھ لکھا ہے بڑی چچی نے پوچھا بس یہی سلام دعا خط اوپر رکھا ہے میری موت سے نہ ہوگی میرے غم کی ترجمانی جمیل بھئیہ اب بھی سب سے بے نیاز تھے جانے ہمارے مسلمانوں کا ملک کیسا ہوگا مکان بھی مل جائے گا جلدی سے کہ نہیں ہوتل میں نہ ٹھہر نہ چھوٹی دولن صحت خراب ہو جائے گی وہاں کے کھانے سے کریمن بوہا کو اب آگے کی فکر ستا رہی تھی تم پریشان نہ ہو کریمن بوہا میں جاتے ہی خط لکھ دوں گی امہ نے کہا رات کے بارہ بج رہے تھے رات سرد ہوتی جا رہی تھی مگر سب لوگ بیٹھے تھے آلیا کا جی چاہ رہا تھا کہ بس اب کسی طرح اوپر بھاگ جائے اچھا بھئی اب سونے کو چل دیے خدا حافظ جمیل بھئیہ کرسی سے اٹھ پڑے مجھے اور زندگی دے وہ کمرے میں چلے گئے بیٹھا کے دروازے کھلے اور بند ہو گئے بڑے چچا ایک ذرا دیر کو بھی اندر نہ آئے آلیا انتظار کرتی رہ گئی گلی میں آوارہ کتے بھونک بھونک کر رو رہے تھے کاش نیند آ جائے اس کی آنکھوں میں مرچیں سی لگ رہی تھی ایک دن جب وہ یہاں آئی تھی اور پہلی رات اس کمرے میں گزاری تھی تو ساری رات سو نہ سکی تھی اور آج جب وہ یہاں سے جا رہی ہے تو پھر نیند نے ساتھ چھوڑ دیا ہے کتنی بہت سی باتیں اس کا کلیجہ نوچ رہی تھی جمیل بھئیہ نے اس سے ایک بات بھی نہ کی کیا جاتے جاتے وہ اب اس سے کچھ نہ کہیں گے کیا آپ کچھ کہنے کو باقی نہیں رہ گیا اللہ بڑے چچا کیا سوچ رہے ہوں گے وہ بڑے چچا کو چھوڑ کر جا رہی ہے اور چھمی خدا کرے اسے پاکستان آنا نصیب ہو جائے جاکتے جاکتے صبح ہو گئی نچلی منزل سے برطنوں کے کھڑکنے اور باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی اس نے کمرے پر ایک ودائی نظر ڈالی اور پھر نیچے آ گئی ناشتہ تیار تھا وہ امہ اور بڑی چچی کے ساتھ بیٹھ گئی کمرے کے کھلے دروازوں سے اس نے دیکھا کہ جمیل بھئیہ اب تک چادر تانے سو رہے تھے ہد ہو گئی ہے بے مربتی کی وہ جا رہی ہے اور ان کی آنکھ بھی نہیں کھلتی جیسے موت کی نیند آ گئی ہے آلیا کو کسی تھیس لگ رہی تھی ان کے یوں تھاٹ سے سونے پر وہ چلی جاتی تو پھر سو لیتے ناشتے کے بعد امہ نے اپنے سارے سامان کا جائزہ لینا شروع کر دیا کپڑوں اور ہلکے پھل کے دو کمبلوں کے سوا تمام سامان چھمی کے کمرے میں بھر دیا گیا تھا کہ جب اچھا وقت آئے گا تو پھر آ کر سب کچھ لے جائیں گے تانگے آ گئے ہیں اسرار بیانے باہر سے آواز لگائی تو وہ جلدی سے بیٹھک کی طرف بھاگی کیا آج بڑے چچا بھی سوتے رہیں گے تمہارے بڑے چچا تو تڑکے ہی کہیں چلے گئے کہتے تھے کہ کام ہے اور یہ بھی کہتے تھے کہ میں سب کو جاتے نہ دیکھ سکوں گا کریمن بوعہ نے بڑی رقت سے بتایا یہ کہو نا کریمن بوعہ کے وقت نہیں تھا جو رخصت کرنے بیٹھے رہتے امہ نے برا سا مو بنایا بڑی بھاوی میرا سامان حفاظت سے رکھئے گا اس کمرے میں تالہ لگا دیجئے گا امہ نے ایک بار پھر ہدایت دی اللہ آج کی سیٹیں ریزرگ نہ ہوتی آج وہ رکھ سکتی بڑے چچا سے ملے بغیر وہ کس طرح جا سکتی ہے وہ جیسے تھک کر بیٹھ گئی اٹھ جاؤ جمیل تمہاری بہن اور چچی جا رہی ہیں انہیں رخصت تو کرو بڑی چچی نے تیسری بار جمیل بھئیہ کو آواز دی مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے جلدی کرو کریمن بوعہ ہوائی جہاز کسی کا انتظار نہیں کرتا وقت پر اٹھ جائے گا اسرار میاں نے پھر صدا لگائی خدا نہ کرے میرا بھائی آج لاہور کے ہوائی اڈے پر انتظار کرے گا جو ہم لوگوں کو نہ پایا تو کلیجہ پھٹ جائے گا اس کا امہ نے بوکھلا کر برکہ اوڑ لیا اب تم بھی جلدی کرو نا انہوں نے جھلا کر آلیا کی طرف دیکھا جو اب تک بے سچ سی بیٹھی تھی بہت وقت ہو رہا ہے پہلے سے پہنچنا اچھا ہوتا ہے اسرار میاں کی آواز رکتی ہی نہ تھی ارے کوئی اس اسرار میاں کو بھی پاکستان بھیج دو کریمن بوہا کلیجہ پھاڑ کر رو دیں کریمن بوہا اور بڑی چچی امہ سے مل مل کر رو رہی تھی مگر وہ دم بخوت کھڑی رہی اسے تو رونا بھی نہ آ رہا تھا اگر شکیل بہاں ملے تو خط ضرور لکھنا بڑی چچی نے آلیا کو لپٹا کر سرگوشی کی مجھے یاد رکھنا جاؤ خدا کو سوپا ان کی آواز کانپ رہی تھی ارے اے جمیل اب تو اڑ جا بڑی چچی نے زور سے پکارا میں جا رہی ہوں خود مل لوں گی آلیا نے کہا کیوں مل لوگی وہ تو مارے نفرت کے ملنا نہیں چاہتا امہ نے تیوریوں پر بلڈ ڈال دی ہے بس اب چلو جلدی میں جا رہی ہوں خدا حافظ آلیا نے جمیل بھئیہ کے موپر سے چادر کھینچ لی اور پھر جھجک کر ایک قدم پیچھے ہٹ گئی بھیگی اور سوجی ہوئی آنکھوں میں ایک داستان دم توڑ رہی تھی اس نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لی پھر بھی وہ آنکھیں تو اس کی آنکھوں میں گھسی جا رہی تھی تم جاتی کیوں نہیں بے وقوف لڑکی کیا یہی دیکھنے کے لیے مجھے جگانے آئی تھی خدا حافظ انہوں نے پھر مو چھپا لیا جلدی چلو آلیا امہ کی آواز آئی تب آلیا کو خیال آیا کہ اسے جانا ہے باہر تانگہ کھڑا ہے مگر اس کے پاؤں کیوں نہیں اٹھتے اب وہ جاتی کیوں نہیں اور یہ کمرے میں اتنا اندھیرہ کیوں چھا رہا ہے کریمن بوہ جلدی کرو بہت دیر ہو رہی ہے اور چھوٹی دلن سے اور آلیا بی بی سے میری دعا کہہ دو اور کہہ دو کہ میرا کہا سنا ماف کریں اور کہہ دو کہ اسرار میاں کی آواز رک گئی خدا کرے کہ تمہاری زبان تھک جائے اسرار میاں کریمن بوہ نے تڑپ کر دعا مانگی آلیا سب کچھ سن رہی تھی مگر اس کے پاؤں ارے کوئی اسے کھینچ کر ہی لے جائے وہ اس کمرے سے تو نکل جائے تم اس لیے دیر کر آ رہی ہو کہ ہوای جہاز ہم کو چھوڑ کر اڑ جائے میرے بھائی کے ٹکٹوں کے دام غارت جائیں اور وہ ہمیں اس جہاز میں نہ پا کر پاگل ہو جائے امہ جانے اور کیا کہتی کہ آلیا وحشیوں کی طرح بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی آپ کے بھائی اور بھاوت سے اتنا بھی نہ ہوا کہ چار پانچ دن ہماری وجہ سے ٹھہر جاتے اور پھر بڑی چچی سے لپٹ کر سسکنے لگی لاہور آ کر تین چار دن مامو کے ساتھ ان کی سرکاری کوٹھی میں گزارنے پڑے وہ بھی اس طرح کہ آلیا سارا دن ایک چھوٹے سے کمرے میں بند پڑی رہتی وہ ہر وقت یہ سوچتی رہتی کہ اس بیزار کن ماحول میں کس طرح زندگی گزارے گی ہاں امہ بہت خوش تھی بھائی اور انگریز بھاوج کے ساتھ رہنے کی بڑی پرانی آرزو اب پوری ہوئی تھی انہوں نے زندگی بھر ساتھ رہنے کے پروگرام بنا لئے تھے اور آلیا سے خفا تھی کہ وہ سب سے الک تھلک پڑی رہتی ہے اور کچھ نہیں تو اپنی ممانی سے فرفر انگریزی بولنے کی مشکی کر لے مگر اس نے تو ان چار دنوں میں صرف ایک یہی کام کیا تھا کہ بڑی چچی اور بڑے چچا کو کئی کئی صفوں کے خط لکھے تھے پانچ میں دن مامو نے ایک چھوٹی سی کوٹھی کا تعلیٰ تڑوا کر اممہ کو ان کے گھر جانے پر مجبور کر دیا انہوں نے اممہ کو چپکے چپکے سمجھایا کہ انگریز عورتیں تو اپنی ماں کے ساتھ بھی رہنا پسند نہیں کرتی اممہ نے آلیا سے یہ باتیں چھپانی چاہیی مگر جب وہ اپنے نئے گھر جا رہی تھی تو ممانی نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں سمجھائی دیا کہ سب کا الگ الگ رہنا ٹھیک ہوتا ہے ساتھ رہنے میں بہت گھڑ بڑ ہوتی ہے کوٹی میں ایک ایک چیز اپنی جگہ پر موجود تھی کھانی کی میز پر برطن قرینے سے لگے ہوئے تھے اور برطنوں کے نقش و نگار دھول نے چھپا دیئے تھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بس ابھی پردے کے پیچھے سے نکل کر کوئی آئے گا اور کھانے کے لیے بیٹ جائے گا باورچی خانے میں پیتل کے برطن الباری میں لگے تھے اور چند برطن زمین پر لڑکے پڑے تھے ڈرائنگ روم کے قالین اور سوفے سب پر دھول براجمان تھی اور گلدان میں لگے ہوئے پھول جھڑ کر میز پر بکھرے ہوئے تھے صرف کالی کالی سوکھی شاخیں اب تک گلدان میں ٹھوسی ہوئی تھی سونے کے کمرے میں بستروں پر پلنگ پوش بچھے ہوئے تھے اور سرحانے تپائی پر رکھا ہوا لیمپ آندھا پڑا تھا اس کمرے کے ساتھ چھوٹے سے کمرے میں آتش دان پر کرشن مہاراج کی مورتی رکھی تھی مالا کے پھول جھڑ کر آس پاس بکھرے پڑے تھے اور گلے میں صرف پیلا ڈورا لٹکا رہ گیا تھا بھئی اسے تو یہاں سے ہٹاؤ باہر بچوں کو دے دو کھیلیں گے جب سے اممہ یہاں آئی تھی انہوں نے کئی بار کہا تھا آلیا نے اممہ کو کوئی جواب نہ دیا مورتی کئی دن تک یوں ہی رکھی رہی پھر جب اس کمرے کو استعمال کیے بغیر اممہ کا گزارہ ناممکن ہو گیا تو آلیا نے مورتی کو اٹھا کر اپنے بکس میں چھپا دیا دن بڑے بے کیفی سے گزر رہے تھے بیکار بیٹھے بیٹھے اکتا گئی تھی اس کے خطوں کے جواب بھی نہ آئے تھے کون کہتا ہے کہ دور رہ کر یادیں بہت عذیتناک ہو جاتی ہیں اسے تو سب بھول گئے یادیں صرف اس کے لئے عذیتناک ہو رہی ہیں شامع عذاب کی طرح کٹتی امدادی کمیٹیاں گھر گھر چکر لگاتی پھرتی اپنے مہاجر بھائیوں کی مدد کرو قافلے آ رہے ہیں مدد کرو اور اممہ بڑی رقت سے بتاتی کہ ہم تو خود مہاجر ہیں لوگ چلے جاتے مگر آلیا کا جی چاہتا کہ وہ اممہ کی آنکھوں میں دھول چھوک کر سب کچھ انہیں دے دے مامو اور ان کی بیگم کبھی کبھی شام کو آ نکلتے تو آلیا کی سمجھ میں نہ آتا کہ وہ کون سے چوہیا کے بل میں جا چھپے دن تک خاموش بیٹھے رہنے کے بعد اس نے ایک ہائی سکول میں ملازمت کی درخواست دے دی جو جلد ہی منظور ہو گئی اور مصروفیت نے اسے بہت سے عذابوں اور دکھوں سے بچا لیا پھر بھی جب وہ سکول سے واپس آتی تو بڑے چچا اور بڑی چچی کے خط کے لیے پوچھتی اممہ اس روز روز کے پوچھنے سے تنگ آ چکی تھی وہ ہمیشہ جھنجلا کر جواب دیتی ایک دن مامو اکیلے آئے تو انہوں نے بتایا کہ کوٹھی اممہ کے نام الارٹ کرا دی ہے اب اسے کسی بھی صورت چھوڑنا نہیں پھر انہوں نے فرنیچر وغیرہ کی چند رسیدے دیں کہ اگر کوئی پوچھے تو یہ دکھا دینا کہ ہم نے یہاں آ کر سب کچھ خریدا ہے اس کوٹھی میں تو بس کبار بھرا تھا اممہ اپنے بھائی کے کارناموں پر خوش ہوتی رہی بھائی ہو تو ایسا ہو میرے آرام کے لیے اس نے کیا نہیں کیا اب انگریزوں میں یہ قائدہ نہیں کہ سب ہر وقت سر پر نازل رہے اگر ہمارے ہاں جیسا قائدہ ہوتا تو بھائی ایک منٹ کو جدہ نہ کرتا آلیا چپ چاپ سب کچھ سنتی رہی اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے کس کا حق کون اڑائے لیے جا رہا ہے یہ رسیدیں کہاں سے آ گئیں یہ کوٹھی اس کی کس طرح ہو گئی مگر آلیا یہ سب کچھ کس سے پوچھتی اممہ صرف اممہ تھی اس کی تنخواہ ملنے اور کوٹھی کی مالک بننے کے بعد پہلی جیسی مغرور اور خود پسند وقت گھسٹ گھسٹ کر گزر رہا تھا اسکول سے آ کر وہ پریشان پھرا کرتی آس پاس کی کوٹھیوں میں بھی کسی سے ملنا جلنا نہ تھا جانے کہاں سے لوگ آ کر بس رہے تھے کسی کو کسی کی خبر نہ تھی اممہ کو اتنی فرصت ہی نہ ملتی کہ اس کی طرف بھی دیکھ لیتی سارا دن کوٹھی کی دیکھ بھال میں گزر جاتا دس روپے مہینے پر رکھی ہوئی مائی اگر کسی چیز کو ذرا زور سے رکھ دیتی تو اممہ کا کلیجہ دکھ جاتا یہ اتنی اتنی مہنگی چیزیں خریدی ہیں اور تم آپے میں نہیں رہتی ذرا ہوش سے کام لیا کرو بہت دن نہیں گزرے تھے کہ مامو کراچی تبدیل ہو گئے جب وہ رخصت ہو رہے تھے تو اممہ کا رو رو کر برا حال ہو گیا ان کی بھابی اس بے قراری کو دیکھ کر مسکراتی رہی ہمارا تو بچہ لوگ بھی بہت دور دور چلا جاتا ہے مگر کوئی نہیں روٹا آلیہ کو ان کے جانے کا نہ صدمہ ہوا نہ خوشی چلے گئے تو چلے گئے اس کا ان لوگوں سے واسطہ ہی کیا تھا یہاں آنے کے بعد مامو نے کئی بار کہا بھی تھا کہ آلیہ اپنے باپ کی طرح دل سے انہیں ناپسند کرتی ہے وہ یہ سب کو سن کر ہز دی تھی اس وقت اسے اببہ کتنی شدت سے یاد آتے تھے مگر اب تو وہ ان کی قبر تک کو دوسرے ملک میں چھوڑ آئی تھی وہاں سے نادہ ٹوٹ گیا تھا کسی نے اس کے خط کا جواب تک نہ دیا تھا فساد ختم ہو گئے تھے بس کہیں اکہ دکہ واردات کی خبر پڑھنے میں آ جاتی اب دونوں ملک بھائی چارہ قائم کرنے پر زور دے رہے تھے آلیہ کو ان خبروں سے ذرا بھی دلچسپی نہ ہوتی بھلا ایسی بھی معصومیت کس کام کی مامو کے جانے کے بعد آلیہ نے پردہ چھوڑ دیا تھا یہاں اسے کون جانتا تھا جو اپنی پرانی روایات کو پکڑے بیٹھی رہتی خالی وقت گزارنے کے لیے اس نے والٹن کیمپ جانا شروع کر دیا اسکول سے آ کر وہ تھوڑی دیر آرام کرتی اور پھر بس سے چلی جاتی وہاں بچوں کو مفت میں پڑھا کر اسے عجیب سا سکون ملتا مصروفیت کی دھول نے پچھلی یادوں کو دھندلا دیا تھا اممہ اس کے والٹن کیمپ جانے کی وجہ سے سخت اکھڑی اکھڑی رہتی جب بھی وہ وہاں سے واپس آتی کوئی نہ کوئی ناخشگوار بات ہو جاتی ایسے موقع پر وہ چپ رہتی وہ اپنی طرف سے بات نہ بڑھانا چاہتی تھی آج چھے بجے شام جب وہ واپس آئی تو اممہ اجار لون میں کرسی پر بیٹھی جیسے اسی کا انتظار کر رہی تھی تم وہاں کس لیے جاتی ہو تم کو اس بیکار کام میں کیا مل جاتا ہے انہوں نے سختی سے سوال کیا سکون ملتا ہے اس نے بڑی نرمی سے جواب دیا وہی باپ اور چچا والی باتیں کیا آپ تم مجھے بھی تباہ کرنا چاہتی ہو بچوں کو پڑھانے سے اگر آپ تباہ ہوتی ہیں تو میں مجبور ہوں اس نے تنگ آ کر جواب دیا تم مجبور ہو اممہ نے غصے سے پوچھا ہاں میں مجبور ہوں وہ اٹھ کر اندر چلی گئی اس نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا کہ اممہ پلو میں مو چھپا کر رو رہی تھی کمرے میں تنہا پڑھ کر وہ دیر تک سوچتی رہی کہ کیا کرے وہ اممہ کو خوش نہیں رکھ سکتی انہیں خوش رکھنے کے لیے اسے اس پرائے گھر میں پڑا رہنا ہوگا تنہائی اور بیکاری میں جو جذبے اسے ستائیں گے ان سے کس طرح پیچھا چھڑائے گی اور جو یادوں کے بھوت اس کے گرد منڈلانے لگتے ہیں ان سے بچ کر وہ کہاں بھاگے گی وقت یوں ہی نہیں گزر سکتا اسے سہارے کی ضرورت ہے اور پھر اس خیال کے ساتھ ہی جانے کیسے اس کو والٹن کیمپ کے ڈاکٹر کا خیال آ گیا اچھا آدمی ہے بیچارہ رات اممہ نے اکیلے کھانا کھا لیا اس نے بھی شکایت نہ کی آج جب وہ اسکول سے واپس آئی تو اداس تھی آپ ہی آپ اسے ایسا محسوس ہوتا کہ جی بیٹھا جا رہا ہے سردیاں دم توڑ رہی تھی پھر بھی اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اسے سخت سردی لگ رہی ہے اس نے سوچا کہ آج وہ آرام کرے گی آج کہیں نہ جائے گی کھانے کے بعد کمرہ بند کر کے وہ سونے کے لیے لیٹ گئی کتنی دیر کروٹیں بدلتی رہی مگر نیند نہ آنا تھی نہ آئی اکتا کر اس نے اخبار اٹھا لیا آج تو صبح جانے سے پہلے اس نے اخبار کو سرسری طور پر بھی نہ دیکھا تھا جی ہی نہ چاہا دو تین موٹی موٹی سرخیاں دیکھنے کے بعد ایک خبر پر اس کی نظریں جم کر رہ گئیں مشہور مسلمان کانگریسی لیڈر کو کسی شخص نے مار دیا نہرو کا اظہار افسوس مرہوم کے خاندان کے لیے تین ہزار روپیہ کا عطیہ ہندو مسلمان منافرت کی شدید مضمت بڑے چچا کا نام پڑھ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے مو چھپا لیا وہ پاگلوں کی طرح اٹھی اور پھر اپنے بستر پر گر پڑی اسے اپنے دل میں درد سا ہوتا محسوس ہو رہا تھا ارے وہ تو بڑے چچا سے مل کر بھی نہ آئی تھی اور وہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے وہ اپنے پلنگ کی پٹی سے سر پٹک پٹک کر بڑی دیر تک روتی رہی اب وہ بڑے چچا سے کبھی نہ مل سکے گی اس احساس نے اسے اس بری طرح تڑ پایا کہ اس کے آگے وہ کچھ بھی نہ سوچ سکتی تھی شام ہو گئی کمرے میں اندھیرہ پھیل گیا روتے روتے وہ تھک چکی تھی اممہ کئی بار دروازہ کھٹ کھٹا کر لوٹ چکی تھی اس نے سوجی ہوئی آنکھوں کو بمشکل کھولا اور کمرے میں بکھرے ہوئے اخبار کے صفوں کو رونتی باہر نکل گئی ارے تم کو کیا ہوا ہے اممہ اس کے سرخ چہرے اور سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی بڑے چچا کو کسی ہندو نے چپکے سے مار دیا اس نے بڑے سکون سے کہا اتنا رو چکنے کے بعد اسے جیسے سبر آ گیا تھا ہے ہیں ساری زندگی ہندو کی غلامی کرنے کے بعد یہ بدلہ ملا اممہ کی آواز بھرا رہی تھی انہوں نے پلو میں آنسو خوشک کر لیا ہے بیچاری بڑی بھابی کا کیا حال ہوگا انہوں نے تو ہم لوگوں کو اطلاع تک نہ دی آلیا اممہ کو ان کے حال پر چھوڑ کر باہر لون میں چلی آئی بس بڑے چچا اتنی شاندار زندگی کا یہی انجام ہونا تھا تین ہزار روپیے کا آتیا اور اظہار افسوس پتہ نہیں کپڑے کی دکانوں کے لیے بیس پچیس ہزار روپے ملے تھے یا نہیں بجلی کا کنیکشن بحال ہوا تھا یا نہیں کیا اسی لالٹین کی پیلی پیلی روشنی میں بڑے چچا کی لاش رکھ کر سب روتے رہے ہوں گے پتہ نہیں جمیل بھائیہ کا کیا حال ہوگا موت نے سارے اختلافات مٹا دیے ہوں گے کہ نہیں رات لیمپ کی روشنی میں میز پر جھکی وہ بڑی دیر تک بڑی چچی کو خط لکھتی رہی اور اممہ باتیں کرتی رہی جانے کیا حال ہوگا بڑی بھاوی کا بڑے بھائیہ مرہوم نے نہ زندگی بھر خود چین لیا نہ دوسروں کو لینے دیا بھرے پورے گھر تباہ کر دیے کیا مل گیا انہیں جن کا ساتھ دیا انہوں نے ہی پردیس میں موت کی نین سلا دیا ہائے چلے ہی آتے ہیں ان کافروں کے ملک سے بھلا کیا ضرورت تھی وہاں رہنے کی اور اب وہ جمیل میاں ہیں وہ بھی ویسے ہی شاندار نکلے خط ختم کر کے اس نے لفافے میں بند کر دیا سو جائیے اممہ وہ لیم بجھا کر اپنے بستر پر لیڑ گئی ذرا دیر بعد اممہ کے خراتے لینے کی آواز آنے لگی مگر وہ آنکھیں کھولے اس اندھیرے میں کیا کچھ نہیں دیکھ رہی تھی یہ بڑے چچا کی کفنائی ہوئی لاش یہاں اتنی دور لاکر کون رک گیا اسرار میاں تم بڑے چچا کو ہاتھ نہ لگانا کریمن بوہ ناراض ہو جائیں گی کریمن بوہ اتنی زور زور سے قرآن شریف نہ پڑھو موت کا احساس اور بھی شدید ہو جاتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بڑے چچا نہیں مرے ایک دنیا مر گئی چھپکے چھپکے پڑھو کریمن بوہ اس نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لی مگر وہ اپنے کانوں کو کیسے بند کر لیتی اتنی دور سے بڑے چچا کے ملک سے کریمن بوہ کے قرآن شریف پڑھنے کی آواز برابر آئے جا رہی تھی اور بڑی چچی کے بین کی آواز اس کے کانوں کے پردے پھاڑے دے رہی تھی اے اللہ اس رات کو گزار دے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی کہتے ہیں کہ سولی پر بھی نیند آ جاتی ہے پھر آخر اسے نیند کیوں نہیں آ رہی تھی کیسی کیسی غلط کہاوتیں مشہور ہو گئیں اور آج تک کسی نے صحیح نہ کی صبح وہ اٹھی تو تھکن اور صدمے سے نڈھال ہو رہی تھی برامدے میں دھوپ آ گئی تھی اور اممہ مائی کے ساتھ ناشتے کی تیاری میں مصروف تھی وہ حسب معمول اسکول جانے کے لیے تیار ہونے لگی اممہ نے اس کی طرف اس طرح دیکھا جیسے کہہ رہی ہوں کہ بھلا اتنے صدمے کی کیا ضرورت ہے وہ اممہ اور مائی کے بہت اسرار کے باوجود ناشتہ کیے بغیر اسکول چلی گئی ایک بجے جب وہ اسکول سے واپس آئی تو دھوپ میں پڑی ہوئی آرام کرسی پر خود کو جیسے گرا دیا اور جب مائی نے اس کے سامنے کھانا رکھ دیا تو وہ اس طرح کھانے لگی جیسے کڑوی روٹی نگل رہی ہو اممہ اب تک اپنے کام میں مصروف تھی اوفو سارا دن گزر جاتا ہے مگر کام نہیں ختم ہوتا کوٹھیوں میں کتنا کام ہوتا ہے مائی برامدے میں رکھے ہوئے گملوں میں پانی ڈال دو سوکھے جا رہے ہیں اممہ برابر بولے جا رہی تھی مائی تم نے کمرے میں میز پر کھانا کیوں نہیں لگایا میز کرسی ہو تو آدمی کیا مزے سے کھانا کھاتا ہے اپنے ہاں کا بھی کیسا برا رواج تھا کہ تخت پر بیٹھے کھا رہے ہیں آج مرے کل دوسرا دن مرنے والے کو کون روتا ہے آج اممہ پر اپنے ہاں کے رواجوں کے عیبوں کا انکشاف ہو رہا تھا اگر یہ کوٹھی نہ ملتی تو پھر یہ اتنے بہت سے راست کیسے کھلتے کھانا کھا کر وہ والٹن کیمپ جانے کے لئے اٹھ کھڑی ہوئی اممہ نے اسے مڑ کر دیکھا اور کوئی اعتراض کیے بغیر پھر اپنے کام میں مشغول ہو گئیں شام جب وہ والٹن کیمپ سے واپس آئی تو کسی قدر پرسکون تھی والٹن کیمپ میں ڈاکٹر نے اسے کتنے مدھم اور پیارے لہجے میں سمجھایا تھا اسے تسلی دی تھی اسے وہاں سے جلدی چلے جانے پر مجبور کیا تھا اور پھر نیند کی دو گولیاں دے کر ہدایت کی تھی کہ رات کو ضرور کھالے اسے نیند کی سخت ضرورت ہے وہ اچھا اور مہربان آدمی ہے رات سونے سے پہلے آلیہ نے نیند کی گولیاں کھاتے ہوئے فیصلہ کیا اسکول سے آنے کے بعد اس نے دیکھا کہ بستر پر لفافہ پڑا ہے کتنے دن بعد بڑی چچی نے جواب دیا تھا وہ تو ان کے خد سے مایوس ہو گئی تھی لفافہ کھول کر وہ جلدی جلدی پہنے لگی پیاری آلیہ تمہارا خط ملا دل قابو میں نہ تھا جو تم کو جواب دے سکتی تم نے دیکھا تمہارے بڑے چچا کتنے بے مروت نکلے میں نے زندگی بھر ان کا ساتھ دیا اور وہ مجھے تنہا چھوڑ گئے تم کو کیسے بتاؤں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا میں تمہارے بڑے چچا کو برابر منع کر رہی تھی کہ دلی مت جاؤں کیا پتا کہ ابھی کیا عالم ہو مگر وہ نہیں مانے اور نہرو سے ملنے چلے گئے وہاں کسی ہندو نے چپکے سے شہید کر دیا ہستے بولتے گئے تھے اور جب آئے تو ہوتوں پر تالہ پڑ چکا تھا وہ تو شکر ہے کہ وہاں کے جاننے والوں نے لاش پہچان لی اور عزت کے ساتھ گھر لے آئے ورنہ آخری دیدار کو بھی ترستی رہ جاتی بیٹی خدا سے دعا کرو کہ اب وہ تمہاری چچی کی لاج رکھ لے اور جلدی سے اٹھا لے نہرو نے تین ہزار روپے دینے کا اعلان کیا تھا مگر تمہارے جمیل بھائیہ نے یہ امداد لینے سے انکار کر دیا تمہارے جمیل بھائیہ نے باپ کی موت کا اس قدر دکھ کیا کہ اب تک ان کے نام پر پیلے پڑ جاتے ہیں تمہارے جمیل بھائیہ بہت دن تک بیکار رہے ملازمت ڈھونڈے نہ ملتی گھر میں فاقے پڑھنے لگے وہ خدا بھلا کرے تمہارے بڑے چچا کے کانگریسی دوستوں کا جنہوں نے تمہارے جمیل بھائیہ کو زبردستی اسسٹن جیلر کرا دیا بڑی سفارشوں سے یہ نوکری ہاتھ لگی اور وہ بھی تمہارے بڑے چچا کی خدمات کے سلے میں مل گئی ہے خدا ان کے دوستوں کو عجر دے کتنے دن ہو گئے تمہارے بڑے چچا کو صدھارے مگر اب بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بیٹھک سے نکلے چلے آ رہے ہیں کریمن بوا تم کو اور دلہن کو بہت یاد کرتی ہیں بہت لڑ گئی ہیں تمہارے بڑے چچا کے مرنے کی خبر سنتے ہی انہوں نے اسرار میاں کو دھکے دے کر نکال دیا تھا پتہ نہیں کہاں چلے گئے آج تک نہ لوٹے اگر شکیل کہیں ملے تو ماں کے کلیجے کا حال سنا دینا اب کتنے دن اور جیوں گیا لیا ایک بار تو اس کی صورت بھی دیکھ لیتی حیدر آباد دکن پر ہندوستان کا قبضہ ہوتے ہی تمہارے زفر چچا کراچی چلے گئے ان کا خط آیا ہے کہ ابھی بیٹنے کا ٹھکانہ بھی نہیں ملا اللہ اپنا رحم کرے تمہاری نجمہ پھوپی اپنے گھر خوش نہیں ہے طلاق لینے کی سوچ رہی ہیں بہت سمجھایا مگر نہیں مانتی کہتی ہیں کہ ان کا میاں جاہل ہے انگریزی کے دو لفظ صحیح نہیں بول سکتا انہیں سخت شرم آتی ہے کہ ان کا شوہر ایسا ہو ان کی سہیلی نے دھوکے سے شادی کرا دی نجمہ کے میاں تو صرف بارہ جماعتیں پڑھے ہیں چھوٹی دلن کو بہت بہت دعا کہو بس جیتی ہوں یہ دنیا ظالم نہیں چھوٹتی ورنہ تمہارے بڑے چچا کے ساتھ ہی یہ لاش اٹھتی خط لکھتی رہا کرو تمہاری بڑی چچی خط پڑھ کر اس نے کرسی کی پوش سے سر ٹیک دیا بڑے چچا اسرار میاں کو بھی اپنے ساتھ دلی لے گئے ہوتے شاید کسی کو رحم آ جاتا اور ایک تیز چھوڑا ان کی گردن پر بھی پھیر دیتا اممہ سے آسو چھپانے کے لیے اس نے آنکھیں بند کر لی کس کا خط ہے اممہ نے پوچھا بڑی چچی کا آپ کو دعا لکھی ہے خط کر دی اتنے دن بعد جواب دیا ہے وہ ہمیں اپنا سمجھتی کب ہے سناو کیا لکھا ہے خود پڑھ لیجی اممہ میں تھک گئی ہوں اس نے آنکھیں کھولے بغیر جواب دیا اممہ نے خط پڑھ کر رکھ دیا اور تھنڈی سانس بھری کیسی بے وقوفی کی کہ تین ہزار روپے واپس کر دی ایک دکان میں لگا دیتے تو چل نکلتی اب تم کہاں ہوگے اسرار میاں آلیہ دل ہی دل میں پوچھ رہی تھی خیر قریباں بغیر نے ایک کام خوب کیا کہ اسرار مسٹنڈے کو نکال دیا مفت خورا کسی کام کا بھی نہ تھا کھا گیا منہوس سب کو اممہ آلیہ نے سرخ سرخ آنکھیں کھول کر اممہ کو پکارا کیا ہے کچھ نہیں اس نے پھر آنکھیں بند کر لی اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے گھر کی تباہی کے لیے پوچھے کہ وہ کون لایا تھا وہاں کون سے اسرار میاں تھے اببہ کو کون کھا گیا اببہ کو مسررت کے لیے کون ترساتا رہا مگر وہ یہ سب نہ پوچھ سکی آخر وہ اس کی اممہ ہیں وہ پڑے پڑے تھنڈی سانسے بھرتی رہی اممہ لوٹوں سے بھر بھر کر کیاریوں میں پانی ڈالنے لگی جمیل بھئیہ کیا بلکل بھول گئے اس کے خط کا جواب بھی نہ دیا مگر اب وہ شاکی کیوں ہے ٹھیک ہے جواب نہیں دیا یاد نہیں آتی ہوگی دوری سب کچھ بھلا دیتی ہے کوئی جذبہ اس کے کلیجے کو نوچنے لگا اممہ کی آواز پر وہ کھانا کھانے کے لیے اڑ گئی بڑی چچی نے چھمی کے لیے تو کچھ لکھا ہی نہیں جانے اس کا کیا حال ہوگا اس کی بٹیا تو اب مزے سے بیٹھنے لگی ہوگی کھانا کھا کر وہ والٹن کیم جانے کی تیاری کرنے لگی اللہ جانے زفر چچا حیدر آباد کی جنت سے نکل کر کس حال میں ہوں گے میں کہتی ہوں کہ کسی دن گھر میں بھی بیٹھو آخر یہ بےہودہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا لوٹا رکھ کر اممہ ایک دم بگڑ اٹھی یہ بےہودہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا اس نے بڑی سختی سے جواب دیا اممہ ہر وقت اپنے حال میں مگن رہتی ہیں یہ تک نہیں دیکھتی ہیں کہ آج بڑی چچی کا خط آیا ہے آج اس کے دل پر چھوریاں چل رہی ہیں سکون تم کو سکون ملتا ہے بغیر پیسے کوڑی کے ان بھکمنگوں کی خدمت کر کے سکون ملتا ہے وہ تم کو کیا دے دیتے ہیں جو اس طرح ماری ماری پھرتی ہو مارے غصے کے اممہ کا مو سرخ ہو رہا تھا مجھے ان سے کچھ نہیں چاہیے وہ لٹے ہوئے غریب مجھے کیا دے سکتے ہیں ان کی خدمت کر کے مجھے خوشی ہوتی ہے اس وقت تو میں ساری دنیا کو بھول جاتی ہوں آلیہ نے جیسے بھرپور مسررت سے آنکھیں موند لی اسے اس وقت وہ بچی یاد آ رہی تھی جس کی کتابیں امریس سر میں رہ گئی تھی اور وہ ان کتابوں کو یاد کر کے اب بھی روتی ہے اس نے بدلے میں اس کو کئی کتابیں دی مگر وہ ان کتابوں کو نہیں بھولتی ہم تمہارے باپ بھی یہی کہتے تھے کہ مجھے فلاں کام میں مسررت ہوتی ہے مجھے سکون ملتا ہے اور تمہارا چچا بھی یہی کہتا تھا اممہ اسے گھور رہی تھی میں اببہ نہیں ہوں اور نہ میں بڑے چچا کی طرح بن سکتی ہوں آپ ان کا نام نہ لیا کریں تو بہتر ہوگا آپ تو مجھے صرف اپنی بیٹی سمجھئے اور بس وہ تیزی سے باہر نکلنے لگی تو اممہ نے پھر سے لوٹا اٹھا لیا باہر نے مرجھائے ہوئے پودوں میں جان ڈال دی تھی ننی ننی کوپلیں پھوٹ رہی تھی اور گلاب کے پودے میں دو بڑے بڑے پھول جھول رہے تھے آلیہ کو ایک دم یاد آیا کہ ایک بار اس نے کیاری سے ایک پھول توڑ کر اپنے بالوں میں لگا لیا تھا مگر جب جمیل بھئیہ نے اسے بڑے اشتیاخ سے دیکھا تھا تو اس نے اپنے بالوں سے پھول خسوٹ کر کیاری میں پھینک دیا تھا ہاتک سے باہر جاتے جاتے اس نے ایک پھول توڑ کر بالوں میں لگا لیا شام جب وہ والٹن کیم سے واپس آئی تو کپڑے تبدیل کر کے لون میں آ بیٹھی امہ تو سخت ناراض تھی انہوں نے اسے دیکھتے ہی مو پھیر لیا تھا پھاٹک کے اس پار سڑک پر کاریں اور تانگیں شور مچاتے گزر رہے تھے اربی آلیہ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہر طرف سناٹا تاری ہے وہ گھبرا کر ٹہلنے لگی خضا میں جھڑے ہوئے خشک پتے اب تک گھاس پر پڑے تھے جو اس کی چپنوں کے نیچے آ کر خضا کی یاد دلا رہے تھے کیا آج یہیں بیٹھی رہو گی جب اندھیرہ چھانے لگا تو امہ نے برامدے میں آ کر کہا اور پھر الٹے پیروں واپس چلی گئی اب امہ کا موٹ ٹھیک ہو رہا ہے وہ سرکندوں کی پرانی کرسی پر تھک کر بیٹھ گئی اب خاصا اندھیرہ چھا گیا تھا پھر بھی اس نے اٹھنے کا نام نہ لیا اب یہ خطو کتابت کا سلسلہ بھی ختم ہو جانا چاہیے کیا فائدہ کہ مسلسل عذیت سہتی رہے یادیں سب سے زیادہ ظالم ہوتی ہیں اور اچانک پھاٹک زور سے کھلا اور کوئی بے تہاشا بھاگتا ہوا اندر آ گیا کون اس نے گھبرا کر پوچھا بھاگنے والا ایک لمحے کو رک گیا آپ میری ماں ہیں میری بہن ہیں مجھے چھپ جانے دیجئے میں غریب مہاجر ہوں وہ ظالم پولیس مجھے خامخواں پکڑ رہی ہے میں ابھی چلا جاؤں گا آدمی دوڑ کر ایک اوٹ کے پیچھے چھپ گیا آلیا خوف کے مارے کرسی پر جم کر رہ گئی اس نے اممہ کو آواز دینا چاہی مگر ساری جان کا زور لگانے کے بعد بھی وہ ہوں تک نہ کر سکی اسی لمحے اممہ نے آ کر برامدے کا بلگ روشن کر دیا کھانا کھالو آ کر اممہ کے لہجے میں اب تک سختی تھی روشنی میں اس نے ہر طرف دیکھا پھر بھی اس سے کچھ نہ بولا گیا اممہ پھر چلی گئی اور وہ ہاتھ بڑھا کر رہ گئی اس نے اٹھ کر اندر بھاگنا چاہا تو پیروں نے جواب دے دیا اوٹ کے پیچھے بلکل خاموشی تھی آلیا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا پتہ نہیں کون سا ڈاکو آ چھپا ہو وہ بڑی مشکل سے اٹھی اور اندر جانا چاہتی تھی کہ ایک دم کھڑ بڑ ہوئی اور وہ آدمی نکل آیا وہ باہر بھاگنے والا تھا کہ آلیا سے اس کی آنکھیں چار ہو گئیں ارے آلیا بجیہ آپ شکیل نے اپنی ننگی ننگی سرخ آنکھیں جھکا لی انہوں نے مجھے غریب جان کر گراہ کٹ سمجھ لیا میں ایسا نہیں ہوں بجیہ آلیا کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا تھا سامنے شکیل کھڑا تھا اس کی قمیز شانے سے پھٹی ہوئی تھی اور بڑے ہوئے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اب میں جاتا ہوں بجیہ کہیں وہ مجھے تلاش کرتے اندر نہ آ جائیں تم کہاں جاؤ گے شکیل میرے بھائیا آلیا بے قرار ہو کر اس سے لپڑ گئی اور پھر اسے اپنی کرسی پر بٹھا کر جلدی سے برامدے کی بطی بجھا آئی اب تم کہیں نہ جاؤ کہیں وہ ظالم تم کو پکڑ نہ لیں تم میرے کمرے میں چلو وہ اسے کھیشتی ہوئی اپنے کمرے میں لے آئی اور برامدے میں کھلنے والا دروازہ اندر سے بند کر لیا مجھے جانے دیجئے بجیہ وہ اب تک گھبرایا ہوا تھا میں تم کو کہیں نہ جانے دوں گی یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے میرے بھائیا وہ شکیل کے پھٹے کپڑوں اور لاغر چہرے کو دیکھ کر جیسے بل کی جا رہی تھی تم یہاں اس حالت میں پھر رہے ہو اور وہاں بڑی چچی تمہارے لیے عدموی ہو گئی اس نے شکیل کو پلنگ پر بٹھا دیا اچھا اممہ مجھے یاد کرتی تھی مجھے اور کون کون یاد کرتا تھا اببہ تو مجھے خاک یاد کرتے ہوں گے وہ تو کسی سے مطلب ہی نہ رکھتے تھے اور چھمی اور جمیل بھائیا وہ تو میری خوب برائیاں کرتے ہوں گے اس کی آنکھوں میں اشتیاق تھا میں سخت بھکا ہوں بجیا کل سے میں نے کچھ نہیں کھایا بڑے چچا تم کو خاک یاد کرتے ہوں گے ٹھیک ہے شکیل میرے بھائیا آلیا کا گلہ رندھنے لگا چلو تم کو کھانا کھلاؤں پھر باتیں ہوں گی اس نے شکیل کا ہاتھ پکڑ لیا آپ یہاں کب آئیں بجیا ساتھ چلتے ہوئے شکیل نے پوچھا پاکستان بننے کے تھوڑے دن بعد آ گئی تھی وہ اسے کھانے کے کمرے میں لے گئی جہاں اممہ روٹ کر اکیلی بیٹھی بڑی نزاکت سے کھانا کھا رہی تھی اور مائی آنکھیں پھاڑے شکیل کو دیکھ رہی تھی اممہ نے نظریں بھی نہ اٹھائیں اممہ شکیل آیا ہے کون شکیل اممہ نے نظریں اٹھائیں ارے تم کب آئے پاکستان اممہ نے خوش ہو کر اس کی طرف دیکھا تھوڑے دن ہوئے چھوٹی چچی اور وہ سب غلط ہے وہ واحیات لوگ یوں ہی خامخواہ پردیسی جان کر شکیل اممہ کے سامنے بھی اپنی صفائی پیش کر رہا تھا شاید اسے خیال ہوگا کہ آلیا ضرور سب کچھ بتا دے گی مگر آلیا نے تو جلدی سے اس کی بات کاٹ دی اممہ شکیل بیچارہ قافلوں کے ساتھ آیا ہے ادھر دور شہر کے اندر کہیں ٹھہرا ہے ابھی تو بیچارے کو کچھ پتا نہیں اس لیے ادھر ادھر محنت مزدوری کر کے پیٹ بھر رہا ہے اپنا کوئی نہ ہو تو پھر یہی حالت ہو جاتی ہے اس نے شکیل کے لیے کرسی کھینج دی اب اگر ہمارے پاس جگہ ہوتی تو دے دیتے اتنی سی تو کوٹھی ہے اممہ نے چھے کمروں کی کوٹھی کو اتنا سا بنا دیا ان کے لہجے میں سخت بے اعتنائی تھی وہ شکیل کو ناقدانہ نظروں سے دیکھ رہی تھی اب یہ کافی عرصے یہی میرے پاس ٹھہرے گا آلیہ نے سخت اور فیصلہ کن لہجے میں کہا اممہ نے گھور کر آلیہ کو دیکھا اور بے تعلقی سے کھانا کھانے لگیں شکیل مربھکوں کی طرح جلدی جلدی کھا رہا تھا وہ روٹی اس طرح اٹھاتا جیسے جھپٹ رہا ہو بہت دن بعد گھر کا کھانا ملا ہے مزہ آگیا بجیا اممہ سب سے پہلے اٹھ کر چلی گئی جاتے ہوئے انہوں نے شکیل اور آلیہ کی طرف دیکھنا بھی گوارہ نہ کیا آلیہ بیٹھی شکیل کو کھاتے دیکھتی رہی اور یہ سوچ سوچ کر دہلتی رہی کہ اگر اس وقت پولیس اسے پکڑ ہی لیتی تو کیا ہوتا کھانے کے بعد وہ شکیل کو اپنے کمرے میں لے آئی دروازے بند کر لیجئے بجیا مجھے ڈر لگتا ہے شکیل بڑے آرام سے آلیہ کے بستر پر لیٹ گیا یہ تمہارا کمرہ ہے ٹھیک رہے گا نا اس نے پوچھا اب تو اببہ کا ملک آزاد ہو گیا اب وہ کیا کرتے ہیں نہروں نے ان کو کون سی جاگیر دے دی شکیل نے پوچھا اس کی آنکھوں میں کتنی نفرت تھی بڑے چچا آلیہ کی آواز کام گئی وہ تو اس دنیا سے صدھار گئے شکیل انہیں تو کسی ہندو نے فساد میں شہید کر دیا کیا اس نے تکیہ میں مو چھپا لیا اور اس کا سارا جسم ہولے ہولے لرزنے لگا تھوڑی دیر بعد آلیہ نے اپنے آسو پہنچ کر اس کا سر اٹھایا وہ سارا تکیہ بھیگا ہوا تھا مجھے اس وقت امہ یاد آ رہی ہے بجیہ وہ دو سال کے بچوں کی طرح من من آیا اب تم ان کے پاس چلے جاؤ شکیل ان کی زندگی میں بہار آ جائے گی بڑے چچا کی موت نے ان کو کہیں کا نہیں رکھا تمہیں دیکھ کر وہ تھوڑے دن اور جی لیں گی اببہ کا مر جانا ہی ٹھیک ہوا بجیہ انہوں نے کسی کے لئے کچھ نہ کیا اب میں گھر جا کر کیا کروں وہ جمیل بھائیہ مجھے تانے دے دے کر زندگی حرام کر دیں گے میرے لئے تو اب بھی اس گھر میں کچھ نہ ہوگا یہاں کما کھا لوں گا اس نے تھنڈی سانس بھری مگر اس طرح تو نہ کماؤ کہ پولیس تمہارے پیچھے پیچھے پھرے تم بہت بے رحم ہو شکیل میرے بھائی میں کچھ نہیں کرتا بجیہ پولیس بہت بے رحم ہے وہ غریبوں کو جینے نہیں دیتی مجھے اممہ یاد آ رہی ہے اگر تم بڑی چچی کے پاس نہیں جاتے تو پھر میرے پاس رہنا ہوگا میں تم کو اب کہیں نہ جانے دوں گی اب میں ملازم ہو گئی ہوں میں تم کو بھی سکول میں داخل کرا دوں گی تم آرام سے پڑھو اس طرح زندگی بن جائے گی میں کل ہی بڑی چچی کو لکھ دوں گی کہ شکیل میرے پاس ہے ہم بھائی بہن بڑے مزے سے رہتے ہیں اب کیا پڑھوں گا بجیہ جو پڑھا تھا وہ بھی بھولا دیا اور بجیہ ہمارے گھر کے سامنے والا اسکول تو اسی طرح تھا نا ہاں اسی طرح تھا جب پڑھنا شروع کرو گے تو سب یاد آ جائے گا اب صبح باتیں ہوں گی بجیہ مجھے نید آ رہی ہے شکیل نے اکتا کر جمائی لی سو جاؤ مگر اب یہ سن لو کہ میں تم کو جانے نہ دوں گی تم میرے پاس رہو گے اب سو رہیے بجیہ مجھے سخت نید آ رہی ہے وہ پھر لیٹ گیا بس اب آپ اٹھ جائیے میں اندر سے دروازہ بند کرلوں دروازہ بند کرلو گے تو گرمی نہیں لگے گی نہیں بجیہ میں دروازہ بند کروں گا مجھے ڈر لگتا ہے آلیہ آ کر برامدے میں لیٹ گئی پاس کے پلنگ پر اممہ بڑی بے خبر سو رہی تھی اسے ان پر رحم آنے لگا خام خام آج ان سے بززبانی کی وہ بڑی دیر تک یوں ہی لیٹی اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھتی رہی شاکیل کے بھاگ کر آنے اور چھپنے کے منظر نے اس کی نیند کو لوٹ لیا تھا وہ سب سمجھ گئی تھی اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب کسی بھی صورت میں شاکیل کو نہ جانے دے گی چاہیں اس سلسلے میں اممہ سے کتنی دشمنی مول لینی پڑے رات گئے وہ سو گئی اور جب صبح اٹھی تو شاکیل کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا کیا شاکیل غسل خانے میں ہے اس نے اممہ سے پوچھا میں نے تو صبح اٹھ کر اسے دیکھا نہیں شاید چلا گیا کام جو کرنا ہوا مزدور آدمی ٹھہرا اممہ نے بڑے سکون سے جواب دیا سب جھوٹ ہے صبح اس نے جانے کو کہا ہوگا اور اممہ نے اسے اجازت دے دی ہوگی اس نے آپ سے جانے کے لئے کہا ہوگا اور آپ نے خوش ہو کر اجازت دے دی ہوگی آلیہ نے غصے سے کہا تم بولا گئی ہو مجھ سے بات مت کرو ورنہ اپنا سر پھوڑ لوں گی اممہ بابرچی خانے میں چلی گئی پتہ نہیں اب کب آئے گا اممہ کی اجازت سے کتنا مایوس ہو کر گیا ہوگا اممہ نے کیسا ظلم کیا ان کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے وہ تھوڑی دیر تک پلنگ سے پاؤں لٹکائے گم سم بیٹھی رہی وہ ہاتھ دھو کر جب وہ اپنے کمرے میں گئی تو کپڑے تبدیل کرنے کے لئے اسے علماری کا تعلہ کھولنے کی ضرورت نہ پڑی ٹوٹا ہوا تعلہ چھوتے ہی کھل گیا پرس کھلا پڑا تھا اور اس کی جمع جت سے پچاس روپے غائب تھے شکیل میرے بھائی تم سے اب کبھی ملاقات نہ ہوگی اب تم صدا کے لئے کھو گئے اب تم کو کون پا سکتا ہے بڑی چچی کا خط سامنے پڑا تھا اور وہ نئے حادثے پر ملول بیٹھی تھی اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ اب چھمی کی زندگی کا کیا بنے گا آخر اس نے اپنی ساس اور اپنے شوہر کے ساتھ پاکستان آنے سے انکار کیوں کیا آخر اسے یہ کیا سوجی تھی جس پاکستان کے لئے وہ ہاتھوں اچھل اچھل کر نارے لگاتی تھی اس پاکستان میں وہ کیوں نہ آئی اس نے ایک بار پھر خط اٹھا لیا اور اس حصے کو پڑھنے لگی جس میں چھمی کے متعلق لکھا تھا چھمی نے اپنے میاں کے ساتھ پاکستان جانے سے انکار کر دیا اور جب اس سے زد کی تو لڑائی پر آمادہ ہو گئی جھگڑا یہاں تک بڑھا کہ چھمی نے اپنی ساس کو بال پکڑ کر خوب مارا اور اس کی ساس نے اپنے بیٹے سے اسی دم طلاق دلوا کر ماں لڑکی کے یہاں بھیجوا دیا انہوں نے جانے سے پہلے مجھے پیغام بھیجوایا تھا کہ اب اپنی اس بے لگام لڑکی کا کسی بھنگی سے نکاح کر دو ہمارے بیٹے کو تو کراچی میں چاند جیسی دلن مل جائے گی اب چھمی جب سے یہاں آئی ہے ملکل چپ ہے اپنی بچی کو سینے سے لگائے دم بخود پڑی رہتی ہے اس چھمی نے ہمیشہ اپنے ساتھ دشمنی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا کیا انجام ہوگا میں اسے دیکھتی ہوں تو کلیجہ مو کو آتا ہے اممہ چھمی کو طلاق دے کر اس کے میاں کراچی آگئے اممہ کو قریب آتے دیکھ کر آلیا نے اطلاع دی اے اممہ نے حیرت سے آلیا کی طرف دیکھا اور پھر خط اٹھا کر پڑھنے لگی اب بیچاری چھمی کیا کرے گی آلیا سوچ رہی تھی ٹھیک ہی کیا ان لوگوں نے بھلا ایسی لڑکی سے کون نباہ کر سکتا تھا غزب خدا کا میاں اور ساس دونوں کو پیٹ کر رکھ دیا اممہ نے خط میز پر ڈال دیا اور کمرے کا تڑی بڑی سامان ٹھیک کرنے لگی آلیا کمرے سے باہر نکل آئی وولٹن کیم سے آگر اس نے کپڑے بھی نہ تبدیل کیے تھے مائی نے اس کے ہاتھ میں چائے کی پیالی پکڑا دی تو وہ کھڑے کھڑے پینے لگی اسے کیا ہو گیا ہے کمرے میں ہر چیز بکھیر دیتی ہے اور اممہ ٹھیک کرتی پھرتی ہے اتنی لاپروائی بھی کس کام کی اممہ کیا سوچتی ہوں گی چائے کی خالی پیالی مائی کو تھما کر وہ لون میں آ گئی جون کی شام بھی کس قدر تپ رہی تھی اونچے اونچے درخت بلکل ساکت کھڑے تھے ایک پتہ بھی تو نہ ہل رہا تھا وہ دھیرے دھیرے خوش گھاس پر ٹہلنے لگی اب تو تنہائی اور اداسی کا شدید احساس ہر وقت ستانے لگا تھا وہ اپنی اس لگی بندی زندگی سے کس قدر آجز آ گئی تھی اس وقت بھی جب وہ چھمی کی برباد زندگی کا ماتم کر چکی تھی تو پھر اپنی برباد زندگی کے لیے سوچنے لگی تھی اب وہ کیا کرے زندگی کس طرح کٹے سوچتے سوچتے اسے چند لمحوں کے لیے ڈاکٹر کا خیال آ گیا آلیا نے اس کی آج کی باتوں کو یاد کرنے کی کوشش کی اور پھر اس طرح جی اچاٹ ہو گیا جیسے کوئی عجیب سی حرکت کرنے جا رہی ہو وہ باتیں ہی کیا کرتا ہے ٹھیک ہے وہ اچھا آدمی ہے مگر اسے باتیں کرنی ہی کب آئی ہیں کوٹھی کار پریکٹس کا حال اور بس کوٹھی تو مامو نے اسے بھی دلا دی ہے اور رہی کار تو وہ روز بس پل جاتی ہے بس یہی فرق ہے نہ کہ وہ کار سے بڑی ہوتی ہے اور کسی ایک شخصیت کی ملکیت نہیں ہوتی اب کھانا کھالو یہاں اندھیرے میں اکیلی بیٹھی کیا کر رہی ہو اممہ اس کے پاس آکھڑی ہوئی تو اسے احساس ہوا کہ واقعی اندھیرہ پھیل گیا ہے وہ اممہ کے ساتھ ہو لی تم ہر وقت چھپ رہتی ہو میں نے تمہارے مامو کو لکھ دیا ہے کہ اممہ نے چلتے ہوئے کہا کہ اب تمہاری شادی کا بندوبست کر دیں اچھا مجھے آج معلوم ہوا ہے کہ میں اسی لیے اداس رہتی ہوں وہ اس سچائی پر جھلا گئی مگر آپ نے مامو کو یہ حق کب سے دے دیا میں تو ان کو مامو بھی نہیں مانتی مجھے ان سے کوئی مطلب نہیں میں شادی نہیں کروں گی اممہ نے اسے ملامت بھری نظروں سے دیکھا مگر چھپ رہی ادھر کچھ دنوں سے انہوں نے آلیا کو ڈاٹنا ڈپٹنا اور اس سے لڑنا چھوڑ دیا تھا دونوں خاموشی سے کھانا کھاتی رہیں آلیا کا جی بھر رہا تھا پھر بھی وہ ضبط کیے بیٹھی کھاتی رہی اور اممہ جانے کیا سوچتی رہی اسکول سے واپسی پر اس نے دیکھا کہ میز پر چھمی کا خط پڑا ہے جسے اممہ کھول کر پڑ چکی تھی خط کا ایک صفحہ کمرے کے فرش پر پڑا تھا اسے ذرا سا غصہ آیا اور پھر جلدی جلدی خط پڑھنے لگی پیاری بجیا تسلیم آپ کو گئے ایک سال ہونے آ رہا ہے مگر آپ نے کبھی مجھے یاد نہ کیا ٹھیک ہے میں نے بھی آپ کو خط نہ لکھا مگر میں آپ کو کبھی نہ بھولی میں نے تو آپ کو ہر دکھ اور ہر خوشی میں یاد کیا اور جب میں بہت خوش ہوں میری زندگی میں بہار آ گئی ہے تب بھی میں آپ کو یاد کر رہی ہوں بجیا کاش آپ یہاں ہوتیں تو دیکھتیں کہ میں کتنی خوش ہوں آپ کے جمیل بھائیہ نے مجھے اپنا بنا لیا ہے مجھے اب تک یقین نہیں آتا کہ میں ان کی بن گئی ہوں طلاق کے بعد جب میں اس گھر میں آ کر پڑ گئی تھی تو ایسی بات سوچ بھی نہ سکتی تھی بہت دن پہلے جب انہوں نے مجھ سے آنکھیں پھیری تھی تو مجھے اپنی بدنصیبی کا یقین ہو گیا تھا بجیا اب آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں اسی لئے پاکستان نہیں گئی تھی وہ مجھے اتنی دور لے جا رہے تھے جہاں سے پلٹ کر پھر میں جمیل کو نہ دیکھ سکتی وہ ظالم لوگ مجھ سے سب کچھ چھینے لے جا رہے تھے کر کے زندگی گزار لوں گی کبھی تو جمیل کو احساس ہوگا وہ پچھتائیں گے انہیں افسوس ہوگا اس وقت میں سمجھوں گی کہ مجھے محبت میں کامیابی ہو گئی میں نے انہیں پا لیا مگر اس کی نوبت ہی نہ آئی بجیا اور اس دن جب بڑی چچی لڑکی کے گھر آخری جواب لینے جا رہی تھی تو رات کو جمیل بھائیہ میرے پاس آ بیٹھے اور میری بٹیا کو گود میں لے کر کھلانے لگے میں چپ بیٹھی رہی جب سے طلاق لے کر آئی تھی انہوں نے مجھ سے ایک بات بھی نہ کی تھی میں کیا مو لے کر ان سے بولتی آپ ہی پوچھنے لگے کہ تم پاکستان کیوں نہیں گئیں بجیا میں انہیں کیا جواب دیتی مارے دکھ کے کلیجہ پھٹ رہا تھا کہ جس کی خاطر اتنا سب کچھ کیا وہ یہ بھی نہیں جانتا میں رونے لگی تو وہ ایک دم بے چین ہو گئے اور مجھے لپتا لیا اور میری بٹیا سے پوچھنے لگے کہ میں تیرا باپ بن جاؤں پھر مجھ سے بولے کہ چھمی تمہاری محبت مجھ پر قرض ہے اب اس قرض سے نجات پالوں گا وہ میرے آنسو پوچھ کر نیچے چلے گئے اور دوسرے دن بڑی چچی نے میرے ہاتھوں میں مہنی لگا کر مجھے دلہن بنا دیا اب میں بہت خوش ہوں بجیا جمیل میری بہت فکر رکھتے ہیں میری بٹیا کو بہت چاہتے ہیں بجیا آپ کو ایک بات بتاؤں جب بٹیا ہوئی تھی تو میں نے سوچا ہی نہ تھا کہ یہ جمیل کی بیٹی نہیں ہے بڑی چچی بہت خوش ہیں میں ان کی خوب خدمت کرتی ہوں کریمن بوہ بھی بہت خوش ہیں کہتی ہیں کہ اپنا خون اپنوں میں آ گیا ہر دم بیٹیا کو لپٹائے پھرتی ہیں آپ کو بہت یاد کرتی ہیں اب گھر کی بڑی اچھی حالت ہے بس بڑی چچی کو شکیل بہت یاد آتا ہے اچھا بجیا اب رخصت ہوتی ہوں اللہ کرے میری بجیا کو بھی چاند جیسا دولہ ملے بجیا اب آپ بھی جلدی سے شادی کر لیجئے چھوٹی چچی کو آداب کہیے آپ کی پیاری چھمی خط ختم کر کے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی وہ اس وقت کتنی خالی اور ویران ہو رہی تھی بڑا اچھا ہوا چھمی کی زندگی بن گئی اس نے ایسی آواز میں کہا جو اس کی اپنی نہیں تھی اور کیا ملتا جمیل میاں کو بڑھتی ہوئی چھمی ہی ملنا تھی امہ نے بڑے سکون سے کہا آلیہ خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی اور یوں ہی بے مقصد ادھر ادھر دیکھنے لگی پھر تھوڑی دیر بعد اٹھ کر والٹن کیمپ جانے کے لیے تیار ہونے لگی آج ڈاکٹر نے اس سے بڑی التجا سے شادی کی درخواست کی تھی زمین مکان سب اس کے نام لکھنے کے لیے کہا تھا ساری زندگی اس کے قدموں میں گزارنے کا وعدہ کیا تھا اور جب وہ یہ سب کر رہا تھا تو ایک لمحے کو اس کا جی چاہا کہ وہ ہاں کر دے وہ سائے تلے بیٹ جائے مگر جب وہ اقرار کرنا چاہتی تھی تو اسے بڑا عجیب سا لگ رہا تھا کار کوٹھی بینک بیلنس اور یہ ڈاکٹر جو والٹن کیمپ میں لٹے ہوئے انسانوں کا علاج کر کے روپے کماتا ہے پس اس نے یہی چاہا تھا کیا اس کا میعار یہی شخص تھا اور وہ جانے کس جذبے کے تحت وہاں سے نہیں نہیں کہتی بھاگائی تھی اور اب اپنے گھر میں پڑی سوچ رہی تھی کہ آخر وہ چاہتی کیا ہے ادھر تو کتنے دن ہو گئے تھے کہ اسے جمیل بھئیہ کی یاد بھی نہ آئی تھی اس نے بڑی چچی کے خطوں کا جواب بھی نہ دیا تھا اس نے تو وہاں سے تمام رشتے توڑ لیے تھے اسے اب کوئی دلچسپی محسوس نہ ہوتی تھی بادل بڑے زور سے گھر کر آئے تھے وہ کمرے سے نکل کر باہر لون میں آگئی بارشوں نے گھاس کو گھنا اور سبس کر دیا تھا بھیگی بھیگی ہوا میں ٹہلتے ٹہلتے اس نے دیکھا کہ پھاٹک کے پاس کوئی شخص کھڑا اسے دیکھ رہا ہے میں اندر آ جاؤں آلیہ بی بی وہ آگے بڑھنے لگا چالیس بیالیس سال کی ایک پرکشش شخصیت اس کے سامنے کھڑی تھی آلیہ نے اسے حیران نظروں سے دیکھا جانے کہاں دیکھا ہے کس سے ملتی صورت ہے اس نے اپنے ذہن پر زور ڈالا آپ کون ہیں آخر اس نے پوچھا میں سفدر ہوں تم نے پہچانا نہیں آلیہ بی بی یہ سامنے والی کوٹھی میں آتا جاتا تھا آج انہوں نے تمہارے مامو کا ذکر کیا اور بتایا کہ ان کی بہنیاں سامنے رہتی ہیں میں ضبط نہ کر سکا تم سے ملنے کو تڑپ گیا چچی کہاں ہیں مگر خیر انہیں میرے آنے کی اطلاع مت دو وہ من منائے سفدر بھائی آلیہ نے بمشکل آواز نکالی ماضی اس کے سامنے ماتم کرتا آ گیا تھا اچھا تو آپ اب آئے ہیں بیٹھ جائیے آپ کو کیا کام ہے آلیہ نے سرد مہری سے کہا آلیہ بی بی اتنی مدد گزر گئی بارہ تیرہ سال کا عرصہ اس کے بعد بھی میرے لئے تمہارے دل سے نفرت نہ گئی مگر میں غلط کہہ رہا ہوں تم تو مجھ سے نفرت نہ کرتی تھی تمہیں یاد ہے نا تم بھولی تو نہیں بارہ تیرہ سال گزرنے کے بعد بھی ان کی آواز میں کوئی فرق نہ آیا تھا وہی لجاجت وہی بیچارگی آپ کہاں رہتے ہیں آپ کے بی بی بچے کہاں ہیں آلیہ نے پوچھا وہ ان سے باتیں کرنے پر مجبور سی ہو گئی تھی ان کی آواز کی لجاجت نے جیسے اس کا دل پگھلا دیا تھا اسے یاد آ رہا تھا کہ کبھی اس شخص نے اس کے گھر میں زندگی کے بدترین دن گزارے تھے میرے بی بی بچے وہ بے بسی سے ہسے تہمینہ کے بعد میری زندگی میں کوئی عورت داخل نہیں ہوئی مجھے اس کے لئے بتاؤ آلیہ بی بی جب آپ تہمینہ آپا کو چھوڑ کر چلے گئے اور جب آپ نے اسے کبھی نہ پوچھا اور صرف ایک خط لکھ کر اسے مر جانے پر مجبور کر دیا تو اب میں آپ کو کیا بتاؤں اب آپ یہ معلوم کر کے خوش ہونا چاہتے ہیں کہ اس نے زہر کھا لیا تھا جمیل بھئیہ کی بننے سے انکار کر دیا تھا وہ بے وقوف تھی اس لئے مر گئی آپ دانہ تھے اس لئے زندہ رہے اور آج اتنی مدت بعد مجھے ماضی کی یاد دلانے کے لئے میرے سامنے بیٹھے ہیں میں زندہ ضرور ہوں مگر مرے سے بھی بتر تمہارا خیال ہے کہ اگر میں وہاں رہتا تو چچی مجھے اپنا بنانا پسند کر لیتی ایسا ناممکن تھا بھرا پورا گھر تباہ ہو جاتا اسی لئے میں راہ سے ہٹ گیا میں نے روپے لینا بھی بند کر دیئے تھے تم سوچ نہیں سکتی ہیں کہ اس کے بعد زندہ رہنے کے لئے مجھے کیا کچھ کرنا پڑا بہرحال میرا ضمیر صاف ہے میں نیک کام کرتا رہا اور اس کے بدلے میں بڑے چچا کی طرح جیلے کٹتا رہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ تہمینہ مجھے بھولے گی نہیں اور جان دے دے گی ان کی آواز یادوں کے بوجھ سے کانپنے لگی تو وہ خاموش ہو گئے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے اب آپ یہاں کیا کر رہے ہیں کچھ اپنے لئے بتائیے پرانی باتوں کو نہ اکھیڑیے اب مجھ میں برداشت کی طاقت نہیں رہی وہ اپنے آسو پینے کی کوشش کر رہے تھی ذرا دیر کے لئے بلکل خاموشی چھا گئی آلیا سر جھکائے بیٹھی تھی بیتے ہوئے زمانے کی ایک ایک بات اسے یاد آ رہی تھی اسے خام خواہ سبدر بھائی سے بے پناہ ہمدردی محسوس ہو رہے تھی آخر ان کا خصور کیا تھا آپہ کمزور تھی وہ اپنی بات نہ منوا سکتی تھی اس لئے امہ نے گھر کو تباہ کر دیا آلیا نے سر اٹھا کر دیکھا تو سبدر بھائی اسے بڑے اشتیاق اور پیار سے دیکھ رہے تھے کچھ اس طرح کہ آلیا کی نظریں جھک گئیں اور وہ بھی گھبرا گئے مجھے اپنے لئے بتائیے اس نے پھر کہا میں اپنے لئے کیا بتاؤں یہاں آنے کے بعد دوبارہ سیفٹی ایکٹ کے تحت جیل جا چکا ہوں اور اب تھک سا گیا ہوں پر اب بھی میں یہی چاہتا ہوں کہ تھکوں نہیں زندہ رہنے کے لئے جدو جہت کرتا رہوں اور وہ کچھ کہتے کہتے رک گئے ذرا دیر کے لئے پھر خاموشی چھا گئی بڑی بے دھنگی سی خاموشی جیسے کسی کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کیا بات کرے آج آلیا کے سامنے وہ شخص بیٹھا تھا جس نے مدتوں اس کے گھر میں عذاب سہے تھے گناہوں سے پہلے دوزخ کے مزے جھیل لئے تھے جسے چھچڑوں کا قیمہ اور دھیروں پانی ملا دودھ دیا جاتا جسے کئی کئی وقتوں کا باسی سڑا ہوا کھانا کھلا کر اس کی موت کی دعائیں مانگی جاتی اس کا قصور صرف یہی تھا کہ وہ غریب باپ کا بیٹا تھا کہتے ہیں کہ حشر کے روز ماں کے نام سے پکارا جائے گا کاش سبدر بھائی کے لئے بھی یہ دنیا روزے حشر ہی رہتی انہیں جاگردار کی بیٹی سلمہ بھپی کے نام سے یاد کیا جاتا پھر تو یقینا ان کی قیمت بڑھ جاتی سوچتے سوچتے اس نے سبدر بھائی کی طرف دیکھا وہ آنکھیں بند کیے کرسی کی پیٹ سے سر ٹے کے جانے کیا سوچ رہے تھے اس وقت وہ اسے بڑے مظلوم نظر آ رہے تھے بلکل پہلے جیسے سبدر بھائی اسے یاد آیا کہ جب وہ گھر کے لڑائی جھگڑوں سے حراسہ ہو کر مو بسورتی پھرتی تو یہی سبدر بھائی اس کو خوشیوں کی راہ دکھاتے اور اس کی خاطر امہ کی تیز گھورتی ہوئی نظروں کے تیر اپنے کلیجے کے پار کر لیتے اس نے پھر ان کی طرف دیکھا تو وہ اسے بڑے پیار سے تک رہے تھے کچھ ایسی عجیب سی نظریں کہ وہ بوکھلا کر رہ گئی اور سبدر بھائی جھنب گئے آلیا بی بی مجھے آج بھی تہمینہ سے اسی طرح محبت ہے آج جب یہاں بیٹھا ہوں تو جانے کیا کیا یاد آ رہا ہے تم تو بڑی ہو کر بلکل تہمینہ جیسی لگنے لگی ہو ہو بہو تہمینہ تمہیں دیکھ کر خیال ہی نہیں آتا کہ وہ مر گئی ہے وہ کوئی جواب نہ دے سکی بادلوں سے لدی پھندی شام بہت اداس لگ رہی تھی اس نے سبدر بھائی کو غور سے دیکھا جن کی آنکھوں سے دو آنسو لڑک کر رخصاروں پر بہ رہے تھے کیا سچ مچ سبدر بھائی آج تک تہمینہ کو اسی طرح چاہتے ہیں اور کیا اسی لئے ان کی زندگی میں کوئی عورت نہ آ سکی اور آج وہ اس کو صرف اس لئے اتنے پیار سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ تہمینہ آپا جیسی دکھائی دیتی ہے آلیہ کو یاد آیا کہ سبدر بھائی تہمینہ کو ایسی ہی نظروں سے چھپے چوری دیکھا کرتے تھے کیا محبت اتنے دنوں تک بھی زندہ رہتی ہے اب سبدر بھائی کتنے تھک چکے ہیں کتنے بہت سے بال سفید ہو گئے ہیں شاید انہوں نے کبھی سک کی سانس نہ لی ہوگی سبدر بھائی کیا سچوش میں تہمینہ آپا جیسی لگتی ہوں اس نے اچانک سوال کیا اور پھر اپنے سوال پر خود ہی گھبرا گئی ہاں بالکل اس جیسی وہ پھر اسے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگے میں بار بار بھول جاتا ہوں کہ تم وہ نہیں ہو اگر تم تہمینہ ہوتی تو مجھے اپنے دل میں چھپا لیتی مجھے زندگی کی خوشیاں دے دیتی وہ جیسے خواب میں بولنے لگے تم تہمینہ بن جاؤ آلیہ تم میری بن جاؤ میں تھک گیا ہوں وہ اٹھ کر اس پر جھک گئے تم میرا ساتھ دے دو تہمینہ کہتی تھی کہ میں جو کچھ بھی کروں گا وہ میرا ساتھ دے گی اور کیا کچھ کہتی تھی وہ جیسے ہوش میں آ کر بیٹھ گئے آلیہ نے آنکھیں موند لی وہ کچھ ایسی کیفیت میں ڈوبی ہوئی تھی جیسے کسی دلہن کو پہلی بار اس کے دولہ کے کمرے میں لے جایا جا رہا ہو اس کے کانوں میں آنڈھیوں جیسی سائیں سائیں ہو رہی تھی پتہ نہیں سبدر بھائی کرسی پر بیٹھنے کے بعد اور کیا کہتے رہے اس نے سنا ہی نہیں وہ تو بالکل بہری ہو رہی تھی کہ آج یہاں سے اٹھنے کا ارادہ نہیں امہ برامدے میں آ کر کہہ رہی تھی اور یہ کون بیٹھا ہے وہاں وہ پاس آ گئی آلیہ نے ہوش میں آ کر ان کی طرف دیکھا وہ سبدر بھائی کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی السلام علیکم چچی سبدر بھائی منمن آئے ان کے چہرے پر ہوایاں اوڑ رہی تھی تم امہ پہچان کر زور سے ہاتھ مٹکانے لگی تم یہاں کس لئے آئے ہو اس گھر کا پیچھا نہیں چھوڑو گے کبھی سب کچھ تو تباہ ہو گیا تم نے اب چھوڑا کیا ہے میں ملنے آیا ہوں آپ لوگوں کو دیکھنے کے لئے جی چاہ رہا تھا ابھی چلا جاؤں گا چچی انہوں نے آلیا کو الویدائی نظروں سے دیکھا تو اسے اپنا کلیجہ پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا یہ نہیں جائیں گے امہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب یہ ہمیشہ میرے پاس رہیں گے آپ ہم دونوں کو ایک کر دیجئے آلیا نے نظریں جھکا کر بڑے عزم سے کہا اوہ فوہ لانتی تم اتنی دیر سے یہاں بیٹھے آلیا کو یہی پٹی پڑھا رہے تھے مارے غصے کے امہ کی آنکھیں ابلی پڑھ رہی تھیں تم ابھی یہاں سے نکل جاؤ میں تہمینہ آپا کی طرح گونگی نہیں ہوں امہ یہ نہیں جائیں گے آلیا کو اپنے گلے میں کانٹے چپتے ہوئے معلوم ہو رہے تھے امہ نے پھٹی پھٹی نظروں سے آلیا کی طرف دیکھا کیا تم نے اسی دن کے لئے لکھا پڑا تھا میں کوئی برا کام نہیں کر رہی ہوں اس نے بڑے سکون سے جواب دیا اس کے سامنے سفدر بھائی بے بسی کی تصویر بنے بیٹھے تھے آلیا نے پیار سے ان کی طرف دیکھا ساری زندگی دنیا کے لئے وقف رکھی مگر ان کا کوئی نہ بنا کسی نے ساتھ نہ دیا اب وہ ضرور ساتھ دے گی تم ضرور شادی کرو میری طرف سے اجازت ہے میں کل اپنے بھائی کے گھر چلی جاؤں گی میں مرتے ہوئے تم کو دودھ نہ بخشوں گی مجھے اس وقت بڑی خوشی ہوگی کہ تم میری زندگی میں ہی سلمہ کی طرح تباہ ہو جاؤ یہ شخص جیلوں میں زندگی گزارے اور تم گھر میں پڑی تڑپو میں ان کا انتظار کیا کروں گی اممہ میں تڑپوں گی نہیں میں سلمہ پھوپی کی طرح بھی نہیں مروں گی اس نے آہستہ سے جواب دیا اممہ نے ساری کا آنچل اپنی آنکھوں پر رکھ لیا ان کا جسم لرز رہا تھا چچی آپ کہیں نہیں جائیں گی سفدر بھائی نے التجا کی میں آپ کی خدمت کروں گا میں نے اپنی زندگی کی ڈگر کو بدل دیا ہے دنیا تباہ ہوتی ہے تو ہو جائے مجھے کوئی مطلب نہیں میں اب صرف دولت کماؤں گا ایش کروں گا میں اب کار کوٹھی کے خواب پورے کروں گا میں اب جیل نہیں جا سکتا میں اب ایمپورٹ ایکسپورٹ کا لائسنس لینے کی کوشش کر رہا ہوں بہت جلد مل جائے گا چچی میں اب ایک بڑا آدمی بن جاؤں گا آپ مجھے قبول کر لیجئے اے آلیا نے اجنبیوں کی طرح سبدر بھائی کی طرف دیکھا ارے بس اب آپ کی زندگی کا یہی مقصد رہ گیا ہے بس اتنی سی بات آلیا کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ بہت دور سے ریتیلے میدانوں میں سے چل کر آ رہی ہے تھکن سے نڈھال جنم جنم کی پیاسی ارے کوئی تو اس کے حلق میں ایک قطرہ پانی کا ٹپکا دے تم پہلے کچھ بن کر دکھاؤ پھر میں آلیا کی خواہش پوری کر دوں گی امہ نے بڑی چالاکی سے ماملے کو ٹالنے کے لیے کہا میں شادی نہیں کروں گی امہ آپ بھی سن لیجئے سبدر بھائی میں شادی نہیں کروں گی وہ کرسی سے اٹھی اب جب آپ یہاں آئیں تو سوچ لیجئے کہ مجھے تہمینہ آپ پہ یاد آتی ہیں میں اس یاد سے چھٹکارہ چاہتی ہوں وہ تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بھاگنے لگی خدا حافظ جب وہ اپنے کمرے میں بے سکھ پڑی تھی تو اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ چھمی اس کے سینے پر دھم دھم کرتی گزر گئی میں نے آپ کو ہرا دیا بجیا میں نے آپ کو ہرا دیا بجیا اس نے دونوں ہاتھ زور سے اپنے سینے پر باندھ لیا